اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل نجمات سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتیوں سب خیریر سے ہوں گے مکمل نوول نفرتِ عشق آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے مہرہ شاہر نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم بی جان اس نے نیچے آتے ہوئے بی جان کو گلے لگا کر سلام کیا مالیکم اسلام میرا بچہ اٹھ گیا ناشتہ لگا دوں بی جان اسے پیار کرتے ہوئے بولی بابا کہاں ہے اور ہم بابا کے ساتھ ہاتھ سے ناشتہ کریں گے وہ اپنے بابا کے روم کی طرف گئی بابا ناشتہ کروائیں بہت بھوگ لگی ہے وہ اندر آتی ماں سونیوں سے بولی حیات صاحب کو اپنی بیٹی پر بہت پیار آیا ایک ہی تو بیٹی تھی ان کی جو اب ان کی پوری دنیا تھی اس لئے کہتے ہیں ہم آپ کھانا کھانے میں نخرے نہ کریں اتنی سی میری جان دیکھیں خود کو کتنی کمزور ہو گئی ہیں میری بیٹی وہ خفگی سے بولے کیونکہ وہ کھانے میں بہت نخرے کرتی تھی اور کھاتی بھی نہیں تھی اتنا وہ کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کی اس عادت سے بہت نازو نخروں سے پالا تھا انہوں نے وہ بدلے ہوئے موسم سے بھی کبھی بیمار پڑ جاتی تھی کبھی تو بی جان بھی کہتی تھی اتنے لاد مت کرو کہ کبھی اس کے لئے مشکل ہو جائے اب یہ تو وقت بتائے گا اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے اوف بابا ہم سے نہیں کھایا جاتا اتنا اور بس ایک دن نہیں کھاتے پر دوسرے دن کھاتے ہیں نا وہ باپ کے گھڑے لگ کر لات سے کہہ رہی تھی ایسے نہیں کرتے نا میری جان پھر آپ کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے نا وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے آ گئے انل بیٹا آپ اب خود کھانا سیکھنے آپ بڑی ہو گئی ہیں اب بی جان نے سمجھاتے ہوئے کہا بی جان اب تو میری جان بہت چھوٹی ہے سیکھ لے گی حیات صاحب ہس کر بولی ہم نے نہیں آتا اور نہ ہی سیکھنا ہے آپ بابا ہے نا میرے لیے بس ہمیں آپ لوگوں کے ہاتھ سے کھانا ہے انل مو بنا کر بولی اسے کھانا نہیں آتا تھا بچپن سے حیات صاحب یا بی جان نہیں ہمیشہ اسے کھلایا تھا اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں کھایا اور اب تو اسے بلکل بھی کھانا نہیں آتا تھا اپنے ہاتھ سے سکول کالیج میں بھی وہ نہیں کھاتی تھی یا کبھی اس کی دوست اسے کھلا دیتی تھی بی جان کو اس کی عادت سے ڈر لگتا تھا کل کو وہ دوسے گھر جا کر کیا کرے گی یہ تھی انل حیات ایک ہی لانڈلی بیٹی حیات صاحب کی انل کے پیدا ہوتے ہی حیات صاحب لندن چلے گئے تھے انہوں نے بی جان کو تب سے رکھ لیا تھا ان دونوں کی جان تھی انل میں انل اٹھارہ سال کی تھی ماسون سی لڑکی تھی کمر سے تھوڑے اوپر گھنے سلکی بال گلابی ہون دودھیا رنگل چھوٹی سی ناک کالی آنکھیں لمبی گھنی پلکیں وہ ایک خوبصورت حسین لڑکی تھی یار تم ایسے کپڑے کیوں پہن کر آئی ہو دیا اس کے کپڑے دیکھ کر ناکواری سے بولی کیوں اس میں کیا برائی ہے اور یہ میرا کلچر ہے تو میں یہی کپڑے پہنوں گی انل نے فافرا سے کہا شارٹ فراپ وائٹ کلر کا کیپری پاجاما ریڈ دوبٹا دونوں ہاتھ میں لال چوڑیاں کھلے سلکی بال کمر تک وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی وہ اور اس کی کچھ دوست ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی تھی اس کی دوست کو پسند نہیں ہوتے تھے اس کے کپڑے کیونکہ وہ یہاں لندن میں رہ کر بھی وہ ایسے کپڑے پہنتی تھی جو اس کی دوستوں کو نہیں پسند تھے اور وہ جب جینز شرٹ پہنتے ایسا نہیں تھا کہ انل جینز شرٹ نہیں پہنتی تھی اگر وہ پہنتی تھی تو وہ لبا کوٹ پہن کر نکلتی تھی پر اسے یہ کپڑے بہت پسند تھے شارٹ شرٹ کیپری پہننا اور اپنے ہاتھوں میں بھر بھر کر رنگوں والی چوڑیاں وہ ہمیشہ پاکستان سے اپنے بابا سے بول کر یہی منگواتی تھی تم لوگ انجائے کرو ہم واپ کرنے جا رہے ہیں وہ انگلیش میں بول کر آگے بڑھ گئی ویسے بھی وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی تھی اسے عادت نہیں تھی خود کے ہاتھوں سے کھانے کی اسے ہمیشہ بی جان یا بابا کھلا دے تھے اور اگر کبھی دوستوں کے ساتھ باہر نکل آتی تو ان کے ساتھ نہیں کھاتی تھی بچاؤ بچاؤ کوئی ہے ہمارے پیچھے کتا ہے ہم مر گئی یہ جا نہیں رہا یہ تو اور پاس آ رہا ہے بابا انل بھاگتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی وہ بھاگتے ہوئے پیچھے ہی دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک سامنے کسی سے زوردار ٹکر ہوئی اور انل بیچاری نیچے گر گئی اللہ ہمارا سر پھٹ گیا بابا انل سر پکڑ کر نیچے ہی بیٹھ کر چلا رہی تھی سامنے والا واقعی کوئی پتھر تھا وہ نازک سی جان کہاں برداشت کر پاتی کتا قریب آ کر چلا رہا تھا اس کو بھی جیسے انل سے بہت پرانا بدلہ لینا تھا ابھی تک اس کو دیکھ کر چلا رہا تھا اللہ بابا پھر آ گیا بچاؤ انل جلدی سے کھڑی ہو کر سامنے شخص کے پیچھے چھپ گئی اس کی ہڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا سنو اس کو بھگاؤ جلدی سے کب سے ہماری پیچھے آ رہا تھا اب تو یہ بھی تھگیا ہے اور ہم بھی یہ پر یہ مانے گا نہیں تو مطلب آپ بولو نہ اس کو جائے یہاں سے آپ نے مجھے ابھی گرا بھی دیا تھا اس کے بدلے یہ کام کر دیں انل معصوم بچوں کی تھا اس کو بولے جا رہی تھی جو خاموش کھڑا اس کو سن اور سامنے کتے کو گھر رہا تھا آپ خاموش سامشائی کیوں بنے ہوئے ہیں اس کو بھنگائے نہ یا اللہ آپ گھنگے ہیں کیا انل اس کے خاموشی سے چڑ گئی اور سر پر ہاتھ مار کر بولی کتہ وہیں کھڑا بھونک رہا تھا اور انل اس کے پیچھے سے سر نکال کر بول رہی تھی وہ اب اس کی طرف گھوما انل دو قدم پیچھے ہوئی انل نے اب غور کیا تھا اس کے چہرے پر ماسک تھا اس کی صرف آنکھیں دیکھ رہی تھی جو بہت خوبصورت تھیں گریگ کلر کی ان آنکھوں میں وحشت تھی وہ لال آنکھوں سے اس خوبصورت نازک حسینہ کو دیکھ رہا تھا انل کا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا اسے اب سامنے کھڑے شخص سے ڈر لگ رہا تھا وہ لوگ خالی سڑک پر تھے جہاں کوئی نہیں تھا ہم یہاں نہیں آئے وہ کتہ لے کے آیا تھا سچی ہم جھوٹ نہیں بولتے انل ڈر کر چھپاتے ہوئے بولی تھی وہ ایک قدم آگے آیا اور انل زور سے آنکھیں بند کرنی اور وہ اس کی سائٹ سے نکل کر آگے بڑھ گیا انل جب محسوس کیا کہ یہاں کوئی نہیں تو ایک آنکھ کھل کر دیکھا اور پھر پوری طرح کھول کے دیکھا تو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اس کے اب ڈر سے جان نکل گئی تھی تو کیا وہ بھوت تھا یا اللہ نہیں بھاگو انل خود سے بول کے بھاگی کتہ کپکہ جا چکا تھا اور وہ دور کھڑا اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا تمہیں لگتا ہے یہ سب کرنے سے وہ تمہارے قریب آ جائے گی وہ سنجیدگی سے بولا اتنی جلدی نہیں ابھی تو شروعات ہے بہت جلدی وہ میرے پاس ہوگی پھر اسے پتا چلے گا درد کیا ہوتا ہے وہ نفرت سے بولا ایسی بھی نفرت نہ کرو کہ عشق ہو جائے یا پھر بہت کچھ برباد ہو جائے وہ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر بولا اس کا جنون اس کی نفرت کبھی اسے بھی ڈڑا دیتی تھی اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ نفرت عشق ہوگا یا ایک ایسی نفرت جو سب برباد کر دے گی کیا ہوا میرے بچے کو نہیں آ رہی بی جان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا بی جان آپ کو پتا ہے کل ایک کتا میرے پیچھے پڑ گیا تھا اور یا اللہ میری جان آپ ٹھیک ہیں نا اس کی بات بیچ میں کارتے بی جان پریشانی سے اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ رہی تھی انل کو ان پر بہت پیار آیا اور وہ ان دونوں کی جان تھی اوف بی جان پہلے میری پوری بات تو سن لیا کریں نا اور ہم بلکل ٹھیک ہیں دیکھنے انل نے کھڑے ہو کر انہیں ٹھیک ہونے کا یقین دلائیا آپ نے میری جان نکال دی بی جان نے اسے گلے لگایا اچھا نا اب آ کے سنے کیا ہوا پھر پورا قصہ بی جان کو سنایا میری جان ایسے کسی کے پاس نہیں جاتے اللہ نگر اگر وہ کوئی برا آدمی ہوتا تو آپ سمجھ رہی ہیں نا بی جان نے سمجھاتے ہوئے کہا اوف بی جان وہ برے نہیں تھے پتہ ہے ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں پر وہ سرخ بات تھیں شاید سوئے نہیں ہوں گے انل اپنے ہی اندازے لگا رہی تھی بی جان اس کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی ان کو انل کے نصیب سے بہت ڈر لگا رہتا تھا وہ جانتی کہ وہ بہت معصوم ہیں اس کی دنیا کوئی اتنی خبر نہیں ہے تم نے آج پھر چوری کی کتنی بار سمجھائے یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی کیوں مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو ماں غصے میں بول رہی تھی اپنی جھیٹ بیٹی کو اماں بدنام نہ ہوں گے تو کوئی نام نہ ہوگا اماں ابھی وہ کچھ اور کہتی اس کی ماں کی چپل سیدھا آکے اسے لگی نکل جا یہاں سے کاش تو پیدا ہی نہ ہوتی پتہ نہیں کن لوفر لوگوں کے ساتھ گھومتی ہے اس کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ کی دیکھ اماں غصہ چھوڑ اور یہ پیسے لے کچھ اچھا بنا بہت بھگ لگی ہے اس نے وہ پیسے آگے بڑھ کر دینے چاہے دیکھ اماں میں چوری کوئی شاک سے نہیں کرتی مجھگوری میں کرتی ہوں یہ سب کام تو جانتی ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کمانے والا نہ اببہ نہ بھائی پھر ایک تو اور میں کیا کریں گے اور نہ میں پڑی لکھی ہوں جو کوئی بھی نوکلی دے گا اس نے ماں کی پاس بیٹھ کر دکھ سے کہا دیکھ زافہ میں کوئی کام دیکھ نہیں ہوں نہ مل جائے گا پر اس طرح تو چوری کرتی رہے گی تو کیا ہم امیر بن جائیں گے یاد رکھ ایک دن چور کا بھی آتا ہے سزا کا اماں بول کر اندر چلی گئی یہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان تھا جس میں صرف دو لوگ رہتے تھے ماں بیٹی اتنی سزا کافی نہیں ہے کیا جو کھانے کو بھی کچھ نہیں ایک دن بھکا سنا پڑتا ہے یہ میں تھوڑی بہت چوری کر کے آتی ہوں تو اسی سے گھر چلتا ہے ہمارا اور تو روز کسی نہ کسی گھر جاتی ہے کام مانگنے اور کیا ملتا ہے جو اب تک ان کے پاس پہلے ہی بہت ملازم ہیں اور کی ضرورت نہیں زافہ غصے بے بول کر گھر سے نکل گئی زافہ بیس سال کی خوبصورت نین نقش والی لڑکی تھی بال کمر سے اوپر تھے قدمے وہ لمبی تھی جسے وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی ہنان پاکستان کی ٹکٹ بک باؤ ہم کل جا رہے ہیں وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگڑیاں چلا رہا تھا پاکستان میں نے غلط تو نہیں سنا ہنان نے حیرت سے کہا پھر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور چپ ہو گیا وہ لوگ بھی پاکستان جا رہے ہیں کل ہنان کہہ کر نکل گیا روم سے نل حیات بہت رہ لیا سکن سے اب تمہاری زندگی کا فیصلہ میں کروں گا وہ گھمبیر بھاری آباس میں بولا اس کے ہاتھ میں فون تھا جس پر انل کی مسکراتی ہوئی تصویے تھی اور اس کی لال ہوتی ہوئی آنکھیں اس پر بابا ہم پاکستان کب جائیں گے دونوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے انل کا سر ان کے سینے پر تھا وہ لارڈ میں کہہ رہی تھی میرا بچہ اداس رہتا ہے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے اب ہم پاکستان میں رہیں گے میں نے اپنا سارا بزنس میں ہی سیٹ کر دیا ہے کیا سچ میں بابا آپ نے کب کیا یہ سب اور ہمیں بتایا نہیں کیوں انل خوشی سے چلا اٹھی میری جان یہاں بہت اداس تھی اس لیے بابا نے سوچا اپنی جان کی خوشی کے لیے ہم پاکستان جائیں گے جہاں میرا بچہ خوش وہاں بابا خوش حیات صاحب نے پیار سے اسے واپس اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا بابا ہمیں پاکستان بہت اچھا لگتا ہے یہاں مزہ نہیں آتا اور ہم یہاں اپنے کلچر کے کپڑے پینتے ہیں اس پر بھی ہستے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں پاکستان میں دوست بنانے چاہیے اب انل معصوم بچوں کی طرح بول رہی تھی اس کے پھولے ہوئے گال اسے اور بھی پیارے بنا رہے تھے حیات صاحب نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری ویلکم ٹو پاکستان پرنسز انل حیات حمدانی صاحب نے انل کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا بڑے پاپا ہم نے آپ کو بہت مس کیا ہم یہاں آپ کے لئے ہی آئے ہیں انل خوشی سے اپنے آنے کا بتا رہی تھی ہم جانتے ہیں ہمارا بچہ صرف اپنے بڑے پاپا کے لئے آئے ہیں اب گھر چنے اور بھی جان آپ کیسی ہیں سب لوگ ائرپورٹ پر تھے اب گھر کے لئے نکل رہے تھے حمدانی صاحب حیات صاحب کے بڑے بھائی تھے بیراج صاحب نہیں آئے ہمیں لینے انل نے ناراضگی سے کہا ان کی آپ گھر چل کر خبر لینا ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے اوکے بڑے پاپا نے اس کی ناراضگی ختم کرنے چاہیے اس کے پارٹنر اسے لینے آئے تھے وہ ایک نظر ہنان کو گھڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تم لوگ آئے ہو اور کسی نے بتایا ڈی اے پاکستان آ رہا ہے ہنان نے غصے میں کہا ڈی اے پاکستان آئے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے ایسا ہو سکتا ہے گھر چل کر بریانی کھانی ہے کیا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ ڈی اے تیری بریانی بنا دے گا ہنان تنس کرتا ہوا آگے بڑھ گیا ہنان فون پر نمبر ملا کر آگے جا رہا تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا اور آگے بڑھ گیا ہنان بھی چلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا اس کی بیک سے لگ رہا تھا وہ کوئی لڑکی ہے لیکن کپڑے اس نے لڑکوں والے پینے ہوئے تھے سر پر ہڑی تھی پاکستان آتے ہی یہ ویلکم ہوا ہے میرا اس چور کو تو میں نہیں چھوڑوں گا بددام کر کے رکھا ہے ملک کو ہنان غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بھاگا دونوں ہی آگے پیچھے تھے وہ ایک گلی میں چلی گئی ہنان کی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا ہنان نے اس کے قریب پہنچ کر ایک سیکنڈ میں اس کا وازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا احف مجھ جکتی ہوئی سیدھا اس کے چوڑے سینے سے لگی کمینے چور میرا فون ہی ملا تجھے ایک تو پہلے سے تھکا ہوا ہوں اوپر سے تم نے بھگا کر تھکا دیا ہنان اس کے ہاتھ سے اپنا فون لیتے ہوئے کہا اور پھر اس کے چہرے پر نظر دی تو وہ ایک بل کے لیے دیکھتا ساکھت رہ گیا وہ تو لڑکی تھی اس کا سرخ چہرہ اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی کمینے کس کو بولا اپن تیرا موت توڑ دے گا کمینہ ہوگا تیرا پورا خاندان تیری ہیلو میس چورنی میرے خاندان کو کیوں گالیاں دے رہی ہو اور شرم نہیں آتی عورت ہو کر چوری کر دی ہو ہنان کو تو اس کی باتیں سن کر ہی دماغ گھون گیا اس کے موں سے گالیاں اپنے اور خاندان والوں کے لیے سن کر اسے بیچ میں بولا اور غصے سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر دیوار کے ساتھ پین کیا زعفہ کو اپنی غلطی کا شدہ سے احساس ہوا اس نے غلط آدمی پر ہاتھ ساف کیا ہے وہ لمبا چوڑا اس کے سامنے کھڑا سرخ آنکوں سے اس کو گھر رہا تھا اس کے مردانہ ہاتھ اس کے بازو پر سخت گرفت مضبوط بنائے ہوئے تھے پر وہ زعفہ تھی کسی سے نہ ڈرنے والی ڈر تو اسے لگا پر خود کو سنبھالتے اسے کے سامنے کھڑی تھی عورت کس کو بلارے اور اپن چور ضرور ہے پر میں صرف پیسے چوری کرتی ہوں یہ فون اپن چوری نہیں کرتی وہ تیرے کو سائٹ پر کرنا تھا یہ جو تُو اپنی محبوبہ سے چپکا ہوا تھا تو سامنے ایک بڑھی عورت گاڑی چلا کے آ رہی تھی اور اگر تُو اٹھ جاتا تو بیچاری اس عورت کو جل جانا پڑتا جس نے کل ہی گاڑی چلانی سیکھی ہے ایک تو ان انگریزوں نے اپنا بوجھ یہاں بھیج دیا ہے زعفہ نے غصے سے چلا کر کہا تم نے مجھے سائٹ پر کرنا ہوتا تو آواز دے دی یا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کرتی فون کیوں چھینا ہنان نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھرا اپن کو یہ سزا اچھی لگی تو اپن نے دے دی اب چھوڑ میرے کو زعفہ نے غصے میں کہا اور اپنا بازو چھڑوایا تم واقعی ایک چور ہو ہنان کو یقین نہیں آیا نہیں اپن پرائم منیسٹر ہے بول کیا کرے گا پاگل کا مینہ زعفہ غصے میں بول کر آگے بڑھ گئی ہنان حیران اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا کیا تھی یہ لڑکی اتنی بتتمیز اور بات کرنے کی تمیز تک نہیں تھی اس میں اور وہ کھڑا اسے سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا تو وہ ہوش میں آتا گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا صفیح شلوار کمیز پر جل سے سیٹ بال شہد رنگ آنکھیں صفیح درنگت وہ خوبصورت نوجوان مرد اس کے سامنے کھڑا اسے منا رہا تھا اچھا نا اب سوری بول رہی ہیں نا ہم وہ معصومیوں سے بولا ہمیں نہیں کرنی بات آپ ہم سے لندن بھی نہیں آئے ملنے اور آج ائرپورٹ پر بھی لینے نہیں آئے ہم ناراض ہیں انل ناراضگی سے موہ دوسری طرف کر لیا اچھا پھر اس کی کیا سزا ملے گی بیراج شیرازی کو بتا دیجئے آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے اور پاکستان گھمائیں گے اوکے پھر معافی ملے گی انل نے سوچ کر کہا اوکے یہ بھی میری پرنسس انل حیات کے نام اب خوش بیراج اس کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے سر اس بات میں ہلا گئی ایک ضروری کال ہے اٹھاؤں اوکے بیراج انل سے پوچھتا ہوا سائٹ پر آ گیا ہاں شان میں ون ویک بعد آؤں گا چاچو والے آئے ہیں تو یہ ویک انل کو دیا ہے اس لئے تم انٹرویو لے لو مجھے تم پر یقین ہے بیراج فون پر شان کو سمجھاتے ہوئے کہا بیراج بھائی آپ کہیں نہ بابا سے آپ سب آفیس کی باتیں کرتے ہیں اب یہ ون ویک کوئی باتیں نہیں ہوں گی اوکے انل ناراضگی سے سب کو سمجھاتے ہوئے کہا اوکے میڈم اب کوئی آفیس کی بات نہیں کرے گا چلو کھانا لگیا ہے ہوگا ویسے انل کیا آپ کو ابھی تک کھانا خود کھانا نہیں آتا بیراج جو سے بیجان کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا نہیں ہوتا ہم سے اور بیجان ہے نا ہمیں کھلانے کے لیے انل لات سے بیجان کے گلے لگا کر کہا اور سب اس کی بات پر ہس دیئے اوف وہ لڑکی کیوں میرے خیالوں میں آ رہی ہے کیا وہ چور ہے ہنان کل سے زافہ کا سوچ رہا تھا اسے وہ پہلی نظر میں پسند آئی تھی پر وہ چور تھی یا کچھ اور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا ہنان سر ڈی اے بلا رہے ہیں گارڈ ڈی اے کا حکم دے کر چلا گیا چھٹ میں اس لڑکی کے چکر میں ڈی اے کے پاس جانا بھول گیا اب تو نہیں بچے گا ہنان سلطان ہنان خود سے بڑھ بڑھایا تھا یس ڈی اے تم ہنان کے مو پر پنچ پڑھنے سے اس کے مو سے بات رہ گئی کہاں دھیان ہے تمہارا بلو جانتے ہو ہم پاکستان کس لیے آئے تھے اور تم یہ سارے کام چھوڑ کر اپنی دنیا میں گم وہ غصے میں دھاڑا ہنان ایک نظر افسوس سے ڈالتا چیک کرتا ہوا اسے بتانے لگا ہنان کل کی تیاری کر لو وہ ایک نظر اسے دیکھ روم سے نکل گیا ہنان نے اپنی رکی ہوئی سانس لی ایک تو یہ مو سے کم ہاتھوں سے زیادہ بات کرتا ہے کمینہ کہیں کا ہنان نے غصے میں کہا دادو دادو مجھے جاب مل گئی وہ خوشی سے دادا کے گلے لگ گئی اس کمپنی کی قسمت خراب ہے دادا نے شرارت سے کہا بس دادا آپ ان کی کمپنی کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں اس نے بھی شرارت سے کہا دافی بیٹا جاب کرنا ضروری تو نہیں نا ہم اچھا کھا پی رہے ہیں اچھا گھر چل رہا ہے پھر کیا ضرورت ہے جاب کی دادا نے سمجھاتے ہوئے کہا اوف میرے پیارے دادو میں صرف اپنے شاک کے لئے کر رہی ہوں نا اور گھر میں بیٹھ کر بور ہو گئی ہوں اب وہ کیا بتاتی وہ کس لئے جاب کر رہی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا میرا بچہ روز روز باہر کے دھکے کھائے دادا نے دکھ سے کہا پلیز دادو کچھ نہیں ہوتا آپ کی دافیہ شہباز کمزور نہیں ہے دافیہ نے فخر سے کہا چلیں آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے ماشاءاللہ ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہو گئی ہے فرحان صاحب نے پیار سے کہا فرحان انکل ہم بچمن سے ہی پیارے تھے انل نے شرارت سے کہا فرحان اپنے شہزادے کو تو بلا جس کے لئے پارٹی دی ہے وہ کہاں ہے حیات صاحب نے کہا کسی نے مجھے یاد کیا وہ نوجوان خوبصورت مرد ان کے سامنے آتے ہوئے کہا لوگ یاد کیا افان چہدری حاضر فرحان صاحب نے بیٹے کو دیکھ کر کہا اسلام علیکم انکل کیسے ہیں آپ اور یہ حسین لیڈی انل حیات ہے ریان حیات صاحب سے ملتے ہوئے انل کو دیکھ کر کہا بلکل صحیح پہچانا یہ ہماری پیاری پری ہے فرحان صاحب نے کہا کیسی یہ خوبصورت لیڈی لگتا ہے کم بات کرتی ہیں آپ افان انل کو گہری نظروں سے دیکھ کر کہا ہم ٹھیک ہیں آپ کو مبارک آپ کی کامیابی کی اور ہم بہت باتیں کرتے ہیں بس پہلے اگلا بولتا ہے پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں انل نے مسکرا کر کہا ایک امیر میں آتا ہوں آپ پارٹی انجائے کریں افان سامنے سے آتا دیکھ انل کو بول کر آکے بڑھ گیا یہاں تمہارے ماما کی شادی ہو رہی ہے جو اتنا تیار ہو کر آئی ہو صدف اس کے خوبصور چہرے کو دیکھ کر ہجل کر بولی نہیں نا ہماری تو ماما ہی نہیں ہے اس لیے دوسروں کی شادی میں تیار ہو کے جاتے ہیں انل پہلے اداسی اور پھر خوشی میں بولی آر یو کریزی لوگ کے یہاں پارٹی ہو رہی ہے شادی نہیں صدف ناگواری سے بولی اچھا پر یہاں دیکھ کے لگتا ہے جیسے شادی ایمنٹ ہو پر بابا نے کہا تھا جیسا دل کرے ویسے تیار ہو کے چلو انل نے معصومیت سے کہا یہ تو نہیں کہا نا کہ خود دلہن بن کر جاؤ صدف اس کا مزاک اڑاتے ہوئے ہسی اور انل کو اس کی ہسی زہر لگی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر ایک کونے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھوں سے ایک آنسوں گرا اور اس نے جلدی سے صاف کر ریا آج تک کسی نے اسے اس طرح سے بات نہیں کی تھی ہم کیوں روئے اس ٹڑیل کی باتوں سے بابا نے بھی نہیں بتایا تھا نا یہاں پر منحوس پارٹی ہے یا اللہ ایسی جگہوں پر آگ لگ جائے جہاں پر پارٹی ہو وہاں سب جگہ پر آگ لگوا دے آپ کاش یہاں پر بھی آگ لگ جائے آمین انل اپنا دکھ بھول کر اب ہاتھ اٹھا کر بدعا دے رہی تھی اس کا بہت دل دکھا تھا یا اللہ ہم اچھے ہیں نا آپ ہماری دعا قبول کریں اور وہ صدف کسی گٹر میں گر جائے آمین اس نے دعا مان کر دنوں ہاتھ مو پر پھیر لیے وہ ہمیشہ سے ایسا کرتی تھی اپنے ہر بات ہر دکھ اللہ سے شیئر کرتی تھی اور وہ اللہ سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی وہ سامنے بیٹھا کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ اپنی خوبصورتی سے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی پر سامنے بیٹھے اس شخص کو شاید ہی دیوانہ کر پاتی اور اس شخص کو اس کی خوبصورتی اس کی معصومیت اسے اور بھی غصہ دلا رہی تھی جو دنیا جہاں سے بے خبر اپنی خوبصورتی سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی یہاں آگ لگوا دو کان میں لگے بلو ٹوٹھ میں کسی کو بولا قریب سے کسی مرد کی روپ دار آواز آئی انل نے جلدی سے سر اٹھا کے سامنے دیکھا یہ تو وہی آنکھیں تھی انل سن کر اسے دیکھ رہی تھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھو رہا تھا جو بینہ پلک جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی اس کا دل بہت تیز رفتار سے چڑھ رہا تھا سامنے بیٹھا وہ حسین مرد اسے اپنا دیوانہ بنا رہا تھا اس کی سرخ خالی آنکھوں میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی وہ اس کے دیکھنے سے چڑھ گیا تھا اور اٹھ کر آگے بڑھ گیا اس کے اٹھنے پر وہ گوش میں آتی اس کے پیچھے بھاگی وہ تیزی سے اس کے سامنے آکھڑی ہوئی اور وہ اس کی تیزی سے سامنے آنے سے روگ گیا ورنہ دونوں کی ٹکر ہو جاتی آپ کون ہیں میسٹر کہاں سے آئے انل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور آج بھی اس کے چہرے پر ماسک تھا زہر لگتی ہیں مجھے وہ لڑکیاں جو بلا وجہ ہر جگہ کہہ کے لگاتی ہیں وہ اسے دیکھ کے غصے میں بولا جو تھوڑی دیر پہلے زور سے کہہ کے لگا رہی تھی ہمیں بھی زہر لگتے ہیں وہ مرد جو ہر جگہ کھڑوس بنتے پھیلتے ہیں وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تھی وہ غصے سے آگے بڑھ کر اس کا چشمہ اتار کے لے گیا اور انل کا تو صدمے سے موک کھل گیا ہوش میں آتے ہی وہ اس کے پیچھے بھاگی رکو میسٹر کھڑوس ہمارا چشمہ تو واپس کرے ہمیں کچھ نہیں دیکھ رہا یا اللہ انل چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی وہ آگے جا رہی تھی کہ گارڈ نے اس کا راستہ روک دیا میڈم آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں گارڈ راستہ روکتے ہوئے بولا کیوں نہیں جا سکتے ہم اور وہ ہمارا چشمہ لے گئے ہیں انل گارڈ کو اس کی شکایت لگاتے ہوئے بولی سوری میم پر آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں گارڈ اس بار اسے بولا کیوں یہ تمہارا روڈ ہے تم نے بنایا ہے انل اس کو گھورتے ہوئے کہا جی برکل یہ میرا روڈ ہے اب آپ جائیں یہاں سے گارڈ مجھے سے بولا انل کا تو صدمے سے مو کھل گیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بھی بڑھا کر کے گارڈ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اگر اتنے امیر ہو تو گارڈ کیوں بنے انل ہیرانی سے پوچھا شوق تھا پورا کر رہا ہوں آپ کو کوئی مسئلہ ہے گارڈ بھی کہاں پیچھے رہتا ہر سوال کا جواب تیار تھا یہ کیسا شوق ہے اور اگر گارڈ ہو تو ہم جیسے لوگوں کی باتیں ماننا تمہارا فرض ہے اب ہٹو انل کو اب غصہ آ گیا تھا نہیں ہٹو گا آپ میرے سر کو تنگ کر رہیں گی گارڈ نے گھورتے ہوئے کہا یا اللہ یہ کیسا منحوس گارڈ ہے مو پہ بول رہا ہے مجھے انل مو کھلے حیرے سے بولی آپ مجھے منحوس نہیں کہہ سکتی ہاں ہینڈسوم ضرور بول سکتی ہیں گارڈ شرارت سے بولا یا اللہ کیسا مو پھٹ گارڈ ہے مجھ سے فلٹ کر رہا ہے رکو ابھی بولاتے ہو اپنے گارڈ کو یہی رکنا وہ اس کو گھورتی بول کے چلی گئی اور پیچھے وہ گارڈ کہکا لگاتے وہاں سے چلا گیا اسلام علیکم سر دافیا شہباز آپ کی سیکیورٹی دافیا نے مسکرا کر کہا بلیک جینز ریڈ شارٹ شرٹ گلے میں سٹرول سیاہ بال ٹیل پونی بیراج ایک پل کو اسے دیکھتا رہا گیا پر جلدی ہی خود کو سنجھیدہ کر لیا والیکم اسلام تمہارا سارا کام شان نے سمجھا دیا ہوگا بیراج کام کی بات پر آیا جی سر اور آج آپ کی ایک میٹنگ ہے میں نے ساری تیاری کر لی ہے دافیا نے جلدی سے اپنی پوری بات کہہ دی بی سر جی وہ شان سر نے بولا آپ کی اسی نام سے بڑھاؤ اگر آپ کو برا لگو تو سوری دافیا نے شرمن کی سے سر جھکا لیا اٹھ سو کے شان کو بھیجو اور یہ فائل لے جاؤ بیراج نے مسکرا کر اوکے جھکے سر کو دیکھا اور جو اتنی سی بات پر نظریں جھکا گئی تھی اس کی یہ عطا بیراج کو بہت پیاری لگی اف بچ گئی دیکھنے میں کتنے غصے سنجھیدہ لگتے ہیں شکر بات نرمی سے کی بنا مجھے تو لگا بہت ہی کوئی کھڑوس سر ہوں گے دافیا خود سے بڑھ بڑھائی تھی شان سر آپ کو بی سر بلا رہے ہیں سنو غصہ بغیرہ تو نہیں کیا نا جیسا سمجھایا تھا ویسے ہی بات کی نا شان جلدی سے پوچھا اوف سر پینشن نہ لے سب اچھا ہوا اور بی سر تو اتنے بھی برے نہیں انہوں نے بہت اچھے سے بات کی دافیا خوشی سے بتانے لگی اوکے گوڈ بیسٹ آف لگ شان بولتا آگے بڑھ گیا یس پارٹنر شان ریمشا کہاں ہے دس منٹ بعد میٹنگ ہے اور اس میڈم کا کچھ پتا نہیں بیراج نے غصے میں کہا بیراج شان ریمشا تینوں بیسٹ پارٹنرشپ تھے انہوں نے مل کر ایک ساتھ ایک پرجیکٹ سٹارٹ کیا تھا کیا اور تو اب بتا رہا ہے میں کال کرتا ہوں شان بولتے ہوئے باہر چڑا گیا بابا ہم گھر چلے جائیں یہاں مزہ نہیں آ رہا ہمیں انہل نے اپنے بابا کے پاس آ کر کہا کیا ہوا میرے بچے کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا بتاؤ میری جان طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی آپ کے گلاسز کہاں ہیں حیاء صاحب نے فکرمندی سے کہا پتہ نہیں وہ کون تھے انہوں نے میرا چشمہ لیا ہمیں بھوک لگی ہے انہل نے موہ بنایا اچھا میرے بچے کو بھوک لگی ہے چلو اور میں اپنی جان کو خود کھلاتا ہوں حیاء صاحب ہستے ہوئے اسے لے کر آگے بڑھ گئے جیسا کہ سب کو پتا ہے آج میری کامیابی حاصل کرنے کے لیے پارٹی رکھی گئی ہے تو میں آپ سب کو ایک بہت خاص شخص کے بارے میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہنچا ہوں جس کے ساتھ مل کر میں نے بزنس سٹارٹ کیا اور آج یہاں آپ سب کے سامنے ایک کامیاب بزنس مین کھڑا ہوں اور وہ شخص ایک بزنس ٹائکون ہے جسے کون نہیں جانتا ہوگا تو چلیے میں آپ کا انتظار ختم کرواتا ہوں اور جلدی سے اپنے بزنس پارٹنر کو بلاتا ہوں ویلکم ٹو دھا بزنس ٹائکون داریان حیدر خان افوان مسکراتا ہوا اپنے پارٹنر کو ویلکم کرنے لگا اور سب نے سٹیج کی طرف توجہ دی جہاں وہ اپنی پوری شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا سیاہ فور پیس ڈریس میں ملبوس لمبا چوڑا سفید رنگ سیاہ گھنے بال جل سے سیٹ کیے ہلکی گھنی داری موچھیں انا بھی لب پیوست کیے مغرورناک نیلی آنکھیں جو سرک تھیں جس میں ایک جنون تھا اپنی کامیابی حاصل کرنے کا وہ اپنی مغرور چال چلتا ہوا سٹیج پر آیا فرہان یہ سب کیا ہے حیات صاحب فرہان صاحب کے قریب آتے ہوئے غصے میں کہا مجھے کچھ نہیں پتا لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہی ہیں کچھ سالوں سے ہم اس کا نام سنتے آئے ہیں تو آج کیسا شک فرہان صاحب پہلے گھبرا گئے پھر بات سنبھالتے ہوئے کہا سنتے تو آئے ہیں پر اس نے آنکھیں اس کا چہرہ بہت کچھ یاد دلاتا ہے فرہان حیات صاحب نے ماضی کی باتیں یاد کرتے ہوئے دکھ سے کہا ڈیڈ انکل ان سے ملیے یہ داریان حیدر خان میرا بزنس پارٹنر افان داریان کو ان سے ملوانے لے آیا اسلام علیکم حیات صاحب کافی سنایا آپ کے بارے میں داریان اپنی خوبصورت گھنبیر آواز میں بولا والیکم اسلام شکریہ بیٹا آپ جیسے بڑے بزنس ٹائکون کو کون نہیں جانتا آپ نیو جنریشن ماشاءاللہ سے کافی اچھے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں حیات صاحب کافی خوش ہوئے داریان سے بابا ہم بور ہو رہے ہیں انل نے ان کے پاس آتے پھر سے کہا اسے یہاں اب مزہ نہیں آ رہا تھا انل حیات یہاں افان چہدری کی پارٹی میں بور ہو ایسا ہو نہیں سکتا چلے آئیں افان نے شرارت سے کہا یہ کون ہے انل ریان کی آواز سن کر مڑی تو سامنے اس خوبصور شخص کو دیکھ کر پوچھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا یہ میرا دوست اور بزنس پارٹنر داریان حیدر خان اور یہ میری پیاری سی دوست انل حیات انکل حیات انکل کی بیٹی ریان مسکراتا ہوا تعرف کروانے لگا مل کر خوشی ہوئی انل نے مسکراتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میٹو داریان نے نیلی آنکھوں سے پہلے اس کے چھوٹے سفید گلابی ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے جو سفید گھیردار گاؤن میں تھی اس کے سیاہ لمبے کرل کیے ہوئے بال تھے جو آگے پیچھے سٹائل سے رکھے تھے لائٹ سا میک اپ میں سیاہ گھنی پلکیں بڑی بڑی کالی آنکھیں وہ بہت خوبصورت دلکش لگ رہی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے چھوٹے سے ہاتھ سے ملایا جس سے اس کا ماسوم ہاتھ اس کے چھوٹے ہاتھ میں چھوٹ گیا انہل اس خوبصورت مرد کو دیکھتے ہی اس کے دل کی بیٹ میں سوئی اور اس کا لمس اس کا دل دھڑکا گیا چلو آؤٹ ڈانس کرتے ہیں افان کی آواز پر وہ ہوش میں آئی میں آپ کے ساتھ ڈانس کروں مطلب آپ ہمارے ساتھ ڈانس کریں گے انہل سے گھپرات میں بولا نہیں گیا پتہ نہیں کیوں اس کا دل اس کے ساتھ ڈانس کرنے کو نہیں کیا اوکے داریان میری دوست کا دل مت توڑنا پھر میرے ساتھ افان کو اس کا نور کرنا اچھا نہیں لگا وہ اسے لے کر اسٹیج پہ آیا جہاں اور بھی کچھ کفز ڈانس کر رہے تھے اس نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا دوسرا اپنے کندے پہ رکھا اور اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر دوسرا اس کے ہاتھ میں اس داران دونوں کے دل کی دھڑکن تیز رفتار سے دھڑ گی داریان نے اسے تھوڑا قریب کیا انہل کا دل اچھل کر حلق میں آیا اس کی ہاتھ نم ہو گئے تھے وہ پہلی بار کسی مرد کی اتنے قریب کھڑی تھی اس کی دھڑکن مزید بیتر تیب ہوئی جب لائٹ بند ہو گئی پورے گراؤن کی اور صرف ان کے سٹیج کی جانے مدھم سی روشنی ہوئی ڈی جے نے میوزک آن کیا تھا وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے وہ ایسا ایسا سٹیپس لینے لگا تھا آپ کیا کرتے ہیں انہل کو ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اس کا دیو دھکتک کر رہا تھا لگتا ہے آپ کی یادہ کمزور ہے ابھی آپ کے سامنے ہی میرا تارک ہوا آئی ایم بزنیس مین داریان اس کے معصوم دلکشی کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سٹیپس لے رہا تھا انہل اپنے سوال پر شرمندہ ہو گئی ہمیں لگتا ہے شاید ہم نے آپ کو دیکھا ہے پر یاد نہیں آ رہا انہل کو وہ دنیا کا خوبصورت مرد لگ رہا تھا لمبا چوڑا اس کی نمی سرخ آنکھوں میں کچھ تھا جو اس کی دھڑکن تیز کرنے لگا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی اس نے اسے گول گھما کر پھر سے قریب کیا انہل نے نظریں جھکا دی ایک پل کو اسے لگا اس نے کہیں دیکھا ہے پر اس کے قریب ہوتے اس کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی وہ جیسے اس کے سہر میں کھو رہی تھی ہو سکتا ہے پر میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے وہ اپنی گھمبیر آواز میں بولا اس نے جھکے اس کے کان میں سرگوشی کی You look beautiful lady I want to meet again اس کے ہونٹوں پر ایک پل کو مسکرہٹ آئی اس کی سرگوشی میں انہل کی دل کی بیٹ میں سوئی مسکرہتے ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر اسبات میں ہلایا انہل اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کا خود دل کر رہا تھا اسے دوبارہ ملنے کا اور وہ اسے لے کے نیچے اترا مجھے دیر ہو رہی ہے اب انشاءاللہ پھر ملیں گے وہ اس سب سے کہتا ایک نظر انہل پر ڈالتا آگے بڑھ گیا اس کا ہر وقت قیمتی تھا جیسے وہ ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا تھا باوا ہم بھی چلتے ہیں ہم تھک گئے ہیں اچھا اب اپنا بیل لے کے آئیں اندر سے ہم یہیں آپ کا انتظار کرنے ہیں حیات صاحب اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا اوگے ہم آتے ہیں ابھی انہل اندر کی طرح چلی گئی تھی حیات کچھ سوچا ہے انل کے بارے میں فرحان صاحب انل کے جاتے ہی اپنی بات کہی کیا مطبع کیا سوچنا چاہیے حیات صاحب نے نہ سمجھی سے کہا حیات تم بھی نہ میں انل بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں فرحان صاحب نے ہس پڑے اور ان کی بات نہ سمجھی نہیں ایسا کچھ نہیں سوچا ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اسے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں نہیں یار کبھی کبھی میں خود اپنی بیٹی کی معصومیت سے ڈر جاتا ہوں یہ دنیا ایسی نہیں جہاں ایسی معصومیت کو سمجھا جائے گار حیات صاحب انل کی معصومیت کا سوچتے ہی ڈر جاتے تھے دنیا سے وہ جانتے تھے وہ کب تک اسے اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں گے میں جانتا ہوں یار وہ تمہاری زندگی ہے اور مجھے بھی بہت پیاری ہے اس لئے آرام سے سوچ کر جواب دینا فرحان صاحب افان کی آنکھوں کی چمک سمجھ گئے تھے اندر آگ لگ گئی ہے سب نکل جاؤ آگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے گار چل داتے ہوئے کہہ رہا تھا اور سب کو باہر نکل رہا رہا تھا جو لوگ اندر تھے باقی باہر کچھ لان میں تھے انل فرحان انل اندر ہے حیات صاحب کو انل کا خیال آیا وہ تیزی سے اندر بھاگے فرحان صاحب بھی ان کی بات سن کر پریشانی سن کے پیچھے گئے افان ان دونوں کو اندر جاتے دیکھ پیچھے گیا بس یہی روکنے دافیا رکشہ سے نکل کر بیگ سے پیسے نکالے کیا آپ کے پاس کھلے ہیں میرے پاس فرحال یہی ہیں ہزار پی کھلے نہیں نہیں میڈم میرے پاس کھلے نہیں آپ دیکھیں شاید ہوں دافیا ہزار پی دیکھ پھر سے بیگ کھولا تھا کہ کسی نے اس کے ہاں سے پیسے چھن کر آگے بھاگ گیا یا اللہ میرے پیسے روک چور ورنہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے دافیا صدمے سے اس چور کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پھر اچانک رکشہ والے کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے اس چور کے پیچھے بھاگی وہ جانتی تھی وہ اس چور کو نہیں پکڑ پائی گی اور اس کے پاس اور پیسے بھی نہیں تھے رکشہ والے کو کیا دیتی دل میں اس چور کو بہت کالیوں سے نمازتی ہوئی بہت آگے نکل آئی اس رکشہ والے سے یا اللہ اب آفیس کیسے جاؤں نئی جوب ہے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کیا سوچیں گی دیر سے آئی ہے وہ چڑیل مس رمشہ کو تو موفہ چاہیے مجھے نکالنے کے لیے اور اس چور کو کڑے پڑے دافیا خود پر افسوس کرنے لگی اس کی جوب کو کچھ ویک ہوئے تھے اور اس میں سے اسے رمشہ بلکل پسند نہیں تھی وہ ہمیشہ بیراج کے آگے پیچھے گھمتی پھرتے تھی دافیا نے لوٹ کیا تھا وہ بیراج کو پسند کرتی تھی وہ اس کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی لیکن وہ تو اس کی پرسنل سیکٹری تھی دافیا کو اتنے دنوں میں بیراج کے ساتھ کام کرتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا یا شاید اسے بیراج پسند تھا وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر آگے بڑی وہ تھوڑا ہی چلی تھی کہ اس کے سامنے بلیک کار رکی دافیا بھی رک گئی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بیراج گاڑی سے نکلتا ہوا اس کے سامنے آیا اس نے سامنے دیکھا تو دافیا کو خود سے بڑھ بڑھاتے پیدل چاہ رہی تھی دافیا نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے سامنے آنا سنجیب کی سے پوچھنا اس کا دل دھڑکا گیا وہ سیاہ سوٹ میں شہد رنگ آنکھوں پر گاغلز لگائے ہوئے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا میں کہاں سے آفیس جا رہی تھی پر میرے پیسے چوری ہو گئے اور کوئی گاڑی نہیں لے سکتی تھی دافیا شرمندہ ہوئی وہ کیا سوچتا ہوگا اتنی غریب لڑکی ہے جو ایک گاڑی تک نہیں کروا سکتی تھی چلیں آجائے میں بھی آفیس جا رہا ہوں آگے سے خیار رکھنا چاہیے آپ کو مجھے لیٹ ورکر پسند نہیں بیراج وارننگ دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا دافیا شرمندہ سی سر ہی لا گئی اپن کتنی بار بولے تجھے تھوڑا بڑا ہاتھ مارا کر اب یہ چھوٹے موٹے کام کچھ نہیں بنتا دیکھا نہیں سرکار نے کتنی مہنگائی کر دی ہے زافا نے سامنے کھڑے سترہ سال لڑکے سے کہا جو آج پھر کم پیسے چوری کر کے آیا تھا اوے تو بھول گئی جب بڑا ہاتھ مارا تھا تو کیا ہوا تھا دو دن جیل میں رہا اپن مبشر نے غصے میں کہا ہاں یاد آیا کمینہ پولیس والا میرے کو بھی ڈال دیا تھا اپن صرف بات کرنے گیا تھا اور اس کمینے کی نیت ہی خراب تھی خیر اب کچھ سوچنا چاہیے کوئی بڑا ہاتھ صاف کرنا چاہیے لیکن اس بار سبھل کر زافا نے سوچتے ہوئے کہا میرے لئے چوری کرو گی اس کے پیچھے مردانہ آواز آئی زافا نے گردر موڑ کر دیکھا تو زافا نے گردر موڑ کر دیکھا تو سامنے وہی ائرپورٹ والا لڑکا کھڑا تھا لمبا چوڑا اور وہ ہمیشہ کی طرح لڑکوں والے کپڑوں میں تھی اپن تیرے لئے کام کرے گی کیا سوچ کے تو اپن کے پاس آیا زافا نے دیکھے تیور لیے کہا یہی کہ ایک چور کو بہت بڑی چوری کی ضرورت تھی ویسے میرا کام زیادہ مشکل نہیں ہے ہنان نے مسکراتے ہوئے کہا پینڈ کی جیب میں ہار ڈالے سکھن سے اس کے غصے سے سرکھ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو نہ اپن کو جانتا نہیں اپن کیا چیز ہے زافا نے فقر سے کہا چلو پھر جان لیتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن میں تم سے بھی بڑا ڈان ہوں ہنان ایک آنکھ دباتے بولا نہیں کرتا اپن تیرا کوئی کام چل دفع ہو یہاں سے اس دن والی بیزتی اپن بھولا نہیں ہے اور ہاں اپن جیسی بھی ہے چوری کرتی ہے اس میں خوشی ہے تیرے ساتھ کام نہیں کرنا سمجھے چل اب نکل پدلی گلی سے زافا نے چھٹکی بجاتے ہوئے کہا ہنان ایک نظر اسے دیکھتا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زافا اس کی حمد پر دنگ رہ گئی چھوڑ اپن کو میں تیری جان لے لوں گی کمینے انسان چھوڑ زافا چل داتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ اس کو اپنے ساتھ گھسیڑتا ہوا لے جا رہا تھا تم لوگ بچاؤ اپن کو میں تم لوگوں کی باس ہوں زافا نے غصے سے گھرتے ہوئے کہا اپنی چھوٹی سی گینگ کو دو چھوٹے لڑکے اور ایک لڑکی تھی وہ بھی اسی کتنا چور تھے اسی کے محلے گئے نہیں بچوں ایسے غلطی مت کرنا ورنہ تمہاری باس شہید ہو جائے گی ہنان اپنی جیب سے گھن نکالتے ہوئے کہا وہ سب گھن دیکھ کر بھاگ گئے زافا غصے سے ان نمہ خوروں کو دیکھتے ہوئے رہی پھر ایک نظر ہنان کو دیکھتے ہوئے راضی ہوئی اس کی بات سننے کے لیے ہنان مسکراتا ہوا اسے اپنی گاڑی میں لے کے گیا یہاں وہ بات نہیں کر سکتا تھا ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی آگ کے دہکتے ہوئے شولے ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے سب لوگ باہر نکل گئے تھے اندر صرف وہ ایک تھی گارڈز کہاں مر گئے سارے جا کے سب دیکھوں میری بیٹی کہاں ہے حیات صاحب غصے میں چلا رہے تھے میں اندر جاؤں گا ہم اپنی بیٹی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے حیات صاحب بیٹی کو بچانے کے لیے مچڑ رہے تھے ان کی ایک ہی بیٹی تھی ان کی زندگی وہ کیسے نہ تڑپتے ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے اس حال میں دیکھ سکتا ہے انکل آپ خود کو سنبھالیں میں دیکھتا ہوں کچھ نہیں ہوگا ڈیڈ آپ انکل کو سنبھالیں افوان نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا آپ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کسی نے ہر جگہ اچھی طرح پٹرول ڈالا تھا افوان بہت کوشش کر رہا تھا اندر جانے کی پر بہت مشکل تھا اندر جانا انل اپنے بابا کو انتظار میں بٹھا کر اندر آئی بیگ لینے کے لیے جیسے ہی وہ رکھ کر سوچنے لگی اف اللہ ہم تو بھول گئے ہم نے کس روم میں رکھا تھا بیگ انل سر پر ہاتھ مار کر خود سے بڑھ بڑھائی اس کے سامنے دو روم تھے وہ کچھ سوچتی ایک روم میں گئی کون ہے وہ جیسے ہی روم میں آئی کسی کو کھڑکی سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر کہا پر وہ شاید اپنا کام کر کے بھاگ گیا اس نے کچھ آواز پر گردن موڑ کر دیکھا تو وہ جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گئی پورے روم میں آگ پھیل گئی تھی تیزی سے وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی انل کرہا کر پیچھے ہوئی کیونکہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور جیسے ہی پردے کو آگ نے لپیٹ میں لیا جلن سے کرہا کر پیچھے ہوئی پورے روم میں دھوان پھیل گیا تھا انل کا سانس اکھڑنے لگا تھا بچاؤ بابا وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی ہوئی مشکل سے بول پائی تھی بابا بابا وہ روتی چلاتی ہوئی اپنے بابا کو بلا رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ اپنی ہر تکلیف میں انہیں ہی بلاتی تھی اب اسے تکلیف کی وجہ سے اس پر غشی تاری ہو رہی تھی وہ ہمت ہارتے ہوئے وہیں گر گئی اس کو اپنا پورا بدن جلتا ہوا محسوس ہوا بال پورے چہرے پر بکھرے ہوئے دھوئے کی وجہ سے وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہر آیا جب وہ باہر ٹیبل پر بیٹھی بددوائیں دے رہی تھی تب کسی نے کہا تھا یہاں آگ لگوا دو وہ انہی سوچوں میں تھی جب کوئی دروازہ توڑ کر اندر آیا اس نے دھنداتی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا جو ہڈی میں تھا اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی انل ان آنکھوں کو پہچان گئی تھی اس کی آنکھیں بند ہوئیں اس نے جھک کر اسے اٹھایا اس نے محسوس کیا تھا وہ کسی کی مضبوط باہوں میں ہے اس نے ایک نظر اس کے بھیوش وجود پر ڈالی اور اسے لے کے باہر نکلا ہان گاڑی سٹارٹ کرو جلدی ڈی اے اسے کیا ہوا اوکے جلدی کرو ہنان ڈی اے کی باہوں میں انل کو دیکھتے حیرت سے کہا اور ان کے پلان میں تو یہ شامل نہیں تھا پر ڈی اے کی سرخ لال آنکھوں سے خود کو گھورتا پایا تو جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اس بےوقوف لڑکی نے پورا پلان خراب کر دیا ڈی اے نے ایک نظر اس کے بھیوش وجود پر ڈالتے ہوئے کہا ایسا مت کہو وہ بہت ماسوم کیوٹ ہے ہنان نے اس کی اور اپنی تھوڑی دیر پہلے والی بحث یاد کرتے ہوئے کہا جب وہ گاڑ بنا ہوا تھا اور وہ اسے لڑائی کر رہی تھی بس بہت ہوا فرحان میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا میری بیٹی اندر ہے اور کوئی کچھ بتا نہیں رہا حیات صاحب غصے میں اندر کی طرف بڑھے سر آپ اندر نہیں جا سکتے پولیس والے نے ان کو رکھتے ہوئے کہا کیا بکواس ہیں اندر میری بیٹی ہے کب سے آپ لوگوں کو بکواس سن رہا ہوں کوئی بھی نہیں بتا رہا میری بیٹی کہا ہے اگر اسے کچھ بھی ہوا میں یہاں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا حیات صاحب غصے میں دھاڑے سر ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے اندر کوئی نہیں ہے حیات کے گارڈ نے آ کر کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹی اندر گئی تھی وہ کہاں جا سکتی ہے حیات صاحب غصے میں پاگل ہو رہے تھے کوئی بھی ان کو صحیح سے کچھ نہیں بتا رہا تھا انگل ریلیکس ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا افوان ان کے سامنے آتے ہوئے کہا وہ خود انل کے لئے پریشان تھا سر یہ کوئی آپ کے لئے دے گیا ہے گارڈ نے حیات صاحب کے سامنے کاخذ پیش کیا افوان نے جلدی سے لیا اور کھل کر دیکھا بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا حیات صاحب کو یہ جان کر سکون ہوا ان کی بیٹی ٹھیک ہے پر دوسری بات پر وہ پریشان ہو گئے وہ کسی کے ساتھ ہے کون لے گیا ہے اسے اس بات نے ان سب کو پریشان کر دیا تھا حیات صاحب گھر کے لئے نکل آئے انہیں کچھ سمنے ہی آرہا تھا کیا ہو رہا ہے ان کی بیٹی کے ساتھ بہت ڈر گئے تھے وہ انل کے لئے اب چاچو یہ کیا کہہ رہے ہیں انہی کہاں ہے بیراج نے پریشان سے کہا اور گھر میں سب پریشان ہو گئے تھے حیات صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بی جان رو رو کر رب سے دعا کر رہی تھی مجھے کچھ سمنے ہی آرہا کون ہے وہ لوگ کیوں میری بیٹی کو لے گئے ہیں وہ بہت معصوم ہے بیراج کچھ کرو ڈھونڈو اسے کچھ نہیں ہونا جائیے وہ تو کبھی میرے بغیر کہیں نہیں گئی وہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا کریں گے حیات صاحب نے روتے ہوئے کہا ان کا بی پی لو ہو رہا تھا حیات خود کو سنبھالو حوصلہ رکھو کچھ نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو ہم جھونڈ لیں گے اسے وہ جو بھی ہے اس نے ہم سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا حمدان صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کیسے حوصلہ کرو حمدان صبح ہو گئی ہے اسے گم ہوئے دن کے دو بج رہے ہیں رات سے غائب ہے میری بیٹی حیات صاحب جب بھی انل کا سوچتے ان کا دل ڈوب جاتا اور جاتا بھی کیسے نہ ایک ہی بیٹی تھی ان کی پوری دنیا جسے دیکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے آئے ہیں بیٹا جلدی کچھ کرو میری معصوم بچی کے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے وہ لوگ اسے تو خود کھانا بھی نہیں کھایا جاتا پتہ نہیں کس حال میں رکھا ہوگا اسے بھی جان پروتے ہوئے دعا کر رہی تھی اپنی معصوم بچی کے لیے جسے دنیا کا ٹھیک سے پتہ ہی نہیں تھا کیسے ظالم لوگوں سے بھری ہوئی ہے میں نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی ہے لیکن ہم اسے خالی ہاتھ نہیں بیٹھ سکتے کون ہے کیا دشمنی ہے اس کی ہمارے ساتھ کچھ سمن نہیں آ رہا ایسا کون سا دشمن ہے بیراج سوچ میں پڑ گیا کون سا دشمن ہے جو ایسی حرکت کر سکتا ہے کیا ہوا پریشان لگ رہے ہو داریان افان کو گہری سوچ میں کب سے دیکھ رہا تھا پوچھ بیٹھا یار کچھ سمن نہیں آ رہا اچانک کیا ہو گیا افان نے گہری سانس لی کیا مطلب ایسا کیا ہو گیا داریان نے ناسمجھی سے کہا یار تمہیں انل یاد ہے کل رات پارٹی میں ملا تھا نا افان نے یاد دلایا انل حیات داریان نے یاد کرتے ہوئے نام لیا ہاں وہی یار کل رات تم پارٹی سے چلے گئے کچھ دیر بعد وہاں آگ لگ گئی کیسے کچھ نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے یہ سب پر کسی نے انل کو کڈنیپ کر لیا ہے افان کو اب لگ رہا تھا آگ کسی نے تو لگوائی ہے اتنی سخت سیکیورٹی میں یہ سب کیسے ہوا what are you serious مطلب ایسی کسی کی دشمنی ہوگی جو ان کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیا داریان نے حیرت سے پریشانی میں کہا اسے انل کے ساتھ اپنا ڈانس یاد آیا اور اس کا خوبصور چہرہ اس کے سامنے لہر آیا سوچتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا پتہ نہیں یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا انکل کی طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے اپنی بیٹی کا سوچتے ڈیڈ ان کے پاس گئے ہیں میں بھی وہاں جا رہا ہوں کچھ دوستوں کو کال کی ہے ہر جگہ اچھی طرح چیک کریں افان جانے کے لئے اٹھا رکو میں بھی چلتا ہوں ان کی طبیعت پوچھنے اور تم پریشان مت ہو میں بھی کچھ کرتا ہوں داریان بھی اس کے ساتھ چلا گیا آپ اتنا روتنگ کیوں ہو وہ ماسوم بچہ اس عورت کو کب سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ رونا میری قسمت میں لکھا ہے جیسے شاید ساری زندگی گزارنی پڑے لیکن ان دونوں کو نہیں بھول پاتی نہیں رہ سکتی میں ان کے بغیر وہ عورت پھر سے ترڑپ کر رونے لگی اور وہ ماسوم بچہ کتنے دن سے اس کا یہ حال دیکھ رہا تھا اور اسے اب ایسا ایسا سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ دس سال کا بچہ تھا اتنا بھی نا سمجھ نہیں کہ سامنے اس عورت کے دکھ کو نہ سمجھ پائے کیا میں آپ کی مدد کر سکنا ہوں آنی وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تم کیا کر سکتے ہو تم خود ابھی بچے ہو اور میری جان ہو میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتی وہ عورت اس کے ماسوم سوال پر پیار سے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا اسے ہوش آ گیا ہے ڈیئے ہنان کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے واپس آیا وہ غصے سے سرک ہوتا اپنی لال آنکھ سے ہنان پر ایک نظر ڈالے اسٹڈی روم سے نکلا ہم کہاں ہیں بابا انل نے ہوش میں آتے ہی ایک انجان جگہ پر خود کو پایا وہ جہاز سائز بیٹ پر بیٹھی پورے روم کا جائزہ لے رہی تھی جو بہت بڑا اور ہر چیز اچھے سے سیٹ تھی پر اس روم میں ہر چیز بلیک تھی فرنیچر سے لے کر پردے دروازے تک روم میں ہر چیز بہت قیمتی تھی انل گھبراتے ہوئے بیٹ سے اٹھی ہوئی دروازے تک آئی اس کا ننہ سا دل بہت تیز رفتار سے چڑھ رہا تھا وہ ہرمت کرتی دروازہ کھوڑنے لگی پر دروازے کو لاکھ دیکھ بہت زیادہ گھبرا گئی پتہ نہیں وہ کس جگہ تھی کیسے آئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے دروازہ کھونے کوئی ہے پلیس کھونے ہم ہیں بابا کے پاس جانا ہے ہمیں پلیس دروازہ کھونے انل روتے ہوئے دروازہ بجانے لگی اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی وہ کبھی ان سے الگ نہیں رہی اور کوئی نئی جگہ پا کر وہاں ڈر گئی تھی بھاری قدموں کی آواز قریب آتے سنائی دی وہ ڈر سے جلدی سے پیچھے ہوئی کون ہے ہمیں بابا کے پاس جانا ہے انل نے روتے ہوئے کہا کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا اور اسے دیکھ کے تو انل اپنی جگہ ساکھ ترہ گئی وہی گریے آنکھیں ہمیشہ کی طرح چہرے پر ماسک جو لندن میں اور کل رات پارٹی میں اس نے دیکھیں تھی آگ لگوانے کا بھی اسی نے کہا تھا کسی کو انل کو ساری باتیں یاد آ رہی تھی وہ مضبوط بھاری قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اس کے قریب آنے سے انل پیچھے ہوئی اور دیوار سے لگی وہ تھوڑے فاسرے پر رک گیا آپ کون ہیں ہم کہا ہیں انل نے ڈرتے ہوئے کہا وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس نے اس گرے لال آنکھوں میں دیکھا جیسے اس کی دہشت سے کامپنے پر مجبور کر دیا روتے نہیں ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تمہارے ساتھ وہ اپنی بھاری گھمبیر آواز میں کہا نہیں ہم بابا کے پاس جانا ہے انل نے روتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہا اس کو سامنے کھڑے شخص سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا اس کا ننہ سا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا جانتی ہو جب میں تمہیں دیکھتا ہوں میری نفرت بڑھ جاتی ہے اور دل کرتا ہے تمہارا قتل کر دوں پر سوچتا ہوں اتنی آسانی سے مات کیسے دے دوں وہ نفرت سے بولتا اس کے قریب جھکا دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ دیئے انل سانس روکے اس کی قید میں کھڑی تھی خوف سے اس کا دل کامپ رہا تھا بابا کے پاس جانا ہے پب پلیز جانے لیں انل نے اس بار ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا انل حیات اتنی کمزور بہت افسوس ہوا ڈی اے نے جھک کر اس کے کان میں کہا اور وہ آرام سے اس کے خوف سے دھڑکتے دل کی آواز سن سکتا تھا ہم نے کیا بھی گاڑا ہے آپ کا ہمیں کیوں نہیں جانے دے رہے انل نے حمد کرتے ہوئے کہا تمہارے باپ نے بہت کچھ چھینہ ہے میرا اب میں اس سے اس کی زندگی چھینوں گا ڈی اے غصے سے دھاڑا ہمارے بابا نے کچھ نہیں کیا آپ برے ہیں انل اپنے باپ کے بارے میں سننے ہی پائی اس کے موں سے غصے میں وہ بھی چلائی چٹاک ایک زوردار تھپڑ سے وہ کراہتی نیچے گری تھی دوبارہ مجھ پر چلایا تو بہت برا ہوگا یاد رکھنا اس کا غصے میں چلانا ڈی اے کو مزید غصہ دلا گیا تھا اس نے اسے باسو سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا اور اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا آدھ تک اسے کسی نے ڈانٹا تک نہیں تھا تھپڑ تو اسے یاد نہیں کبھی زندگی میں پڑا ہو اس کا بھاری ہاتھ اس نازک حسینہ کا دماغ سن کر گیا وہ لہراتی اس کی بازوں میں جھول گئی ڈی اے سرخ آنکھوں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا اسے اٹھا کر بیٹ پر ڈالا شان سر بی سر نہیں آئے آج دافیا کب سے بیراج کے انتظار میں تھی ہاں وہ آج نہیں آئے گا اس کی گھر میں کچھ پرابلمز چل رہی ہیں تم مجھے بتاؤ کچھ کام تھا شان نے بیراج کا بتایا ہاں اس فائل پر سر کے سیجنیچر چاہیے تھے پر وہ تو آج آئے نہیں دافیا بیراج کے گھر میں پرابلم کا سن کر پریشان ہوئی خود سے سوچنے لگی جاؤں یا نہیں ان کے گھر اور اگر گئی تو کیا سوچیں گے وہ یہ فائل مجھے دو میں ویسے بھی بیراج سے ملنے جا رہی ہوں تمہارا کام بھی کر دوں گی دافیا اپنی سوچوں میں تھی کہ ریمشا نے اسے فائل دی تو وہ ہوش میں آئی نہیں میں خود چلنگ جاؤں گی ویسے بھی سر سے اور کام پوچھنے ہیں دافیا غصے میں اپنی فائل لیتے ہوئے کہا اور اس کو ریمشا کا بیراج کے پاس جانا اچھا نہیں لگا وہ ایک نظر اسے دیکھتی آگے بڑھ گئی میم آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ ہی بی سر کے پیچھے ہے مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے شڑ آپ ریمشا کی سیکٹری کے بڑھنے پر ریمشا نے غصے میں اسے چک کروایا وہ خود کافی دینوں سے دیکھ رہی تھی بیراج کافی خوش نظر آتا تھا دافیا کی کام سے اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جانا اسے بلکل برداشت نہیں ہو رہا تھا اب وہ بیراج کو پسند کر دی تھی بیراج کو بھی جانتا تھا پر اسے اپنے لیے ایسی لڑکی نہیں چاہیے تھی اس نے ریمشا کو بس دوستی کی حد تک ہی رکھا تھا دافیا شہباز بہت جلد تمہیں تمہاری اوقات پتا چلے گی دین شاہ نفرت سے کچھ سوچتی ہوئی مسکرائی تھی سر آپ پریشان نہ ہو میں نے اپنی دوست سے بات کی ہے وہ تھوڑا جانتا ہے ڈی اے کون ہے داریان خان حیات صاحب کی طبیعت مجھنے ہسپتال آئے تھے حیات صاحب کی طبیعت خراب ہونے سے ہسپتال میں ایڈمیٹ کر دیا گیا تھا آپ کو کسی پر شک ہے مطلب کوئی ایسا دشمن داریان خان اپنی پوری خوبصورت وجہہ سے ان کے سامنے کھڑا بھاری آواز میں بولا نہیں بیٹا ہم تو ابھی لندن سے آئے ہیں ہم تو آتے رہتے ہیں میری بچی تو پہلی بار آئی پتہ نہیں ایسا کون سا دشمن آ گیا ہے جو میری معصوم بیٹی سے بدلہ لے رہا ہے حیات صاحب نے نمی صاف کرتے ہوئے کہا پورا ایک دن ہونے کو تھا ان کی بیٹی کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور ان سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں گیا اور کیسے کھاتے بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں سوچ سوچ کر ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل آتے وہاں بی جان کا بھی یہی حال تھا دوست کی کال ہے آپ دعا کریں انل مل جائے انشاءاللہ میں چلتا ہوں پھر آؤں گا داریان اللہ حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا سر آپ کے آفیس سے کوئی لیڈی آئی ہے ملازم روم میں آ کر بیراج سے کہا وہ ابھی ہسپتال سے آیا تھا پھر واپس جانا تھا آفیس سے اس وقت صبح کے دس بج رہے تھے وہ حیرت اور پریشانی میں آگے بڑا تم یہاں کیا کر رہی ہو بیراج سنجیدگی سے پوچھتا سوفے پر بیٹھا روبدار آواز پر داریان نے جھٹکے سے سر اٹھایا سامنے وہ تیار سا دارت میرون پینٹ کوٹ میں فریس سا کھڑا تھا داریان اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بات شروع کی وہ بی سر آپ آفیس نہیں آئے مطلب آج آپ کی میٹنگ تھی اور میں نے سب تیاری کر لی ہے اور اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے تھے دارتیان نے ایک ہی سانس میں بات کہہ دی اس کے لیے گھرانے کی کیا ضرورتی کال کر کے نہیں پوچھ سکتی تھی اور شام سے کہہ دیا ہے میں نے وہ دیکھ لے گا میں آلڑی بہت ٹینس ہوں اور تم آفیس کا کام دے کے میرے سر پر پہنچ گئی پتہ نہیں کس کا غصہ اس نے دارتیان پر نکال دیا وہ کل سے انل کے لیے بہت پریشان تھے اور اپنے چاچا کی حالت پر وہ کل کا تھکا ہوا پریشان تھا اور پولیس والوں پر الگی غصہ تھا جو انل کو نہیں ڈھون پا رہے تھے اور ان سب نے دارتیان کا آنا اسے اور غصہ دلا گیا سوری سر دارتیان نے سر جھکا کر اپنے آپ کو رونے سے رکا وہ ہمیشہ اس کا دل توڑتا تھا وہ سنجیدہ کھڑوس انسان نہیں پتہ نہیں کیسے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی وہ بیک فائل اٹھاتی باہر نکلی وٹ دہ ہیل بیراج کو اس کا ساری کر کے اس طرح جانا غصہ دلا گیا وہ بھی پیچھے گیا پر وہ جا چکی تھی پھر وہ سلطہ آفیس میں دیکھ لوں گا کیا ہوا روکی رہی ہو یار ہنان پریشان ہوا اس کے اچانک رونے سے ہمیں بابا اور بی جان کھلاتے ہیں خود نہیں آتا کھانا انل کو اس وقت اپنے بابا اور بی جان شدہ سے یاد آئے اسے بی جان کی بات یاد آئی وہ ہمیشہ کہتے ہیں لیں خود کھانا سیکھو کاش وہ سیکھ لیتی اس وقت تو آئیوں بیبس نہیں ہونا پڑتا اسے اپنی بیبسی پر بہت رونا آیا دیکھو معصوم لڑکی تم اتنی بڑی ہو گئی ہو تو کھانا اپنے ہاتھ سے کھانا چاہیے نا اور جلدی کرو برنا ڈی اے کو غصہ آ گیا نا پھر تمہاری خیر نہیں جانتی ہو نا ہنان نے اسے ڈی اے کا نام لے کر ڈرائیا اس کے چہرے پر ڈرک کا سایا لہر آیا ڈی اے کا نام سن کر اس کا تھپڑ بھی یاد آیا ابھی تک اس کے گلابی گاہ لال تھے اس کی انگلیوں کے نشان تھے ہنان نے افسوس سے دیکھا اس معصوم کو اسے وہ معصوم پیاری رڑکی پر بہت ترس آیا پر ڈی اے کے راستے میں کون آئے اسے ہوش آیا تو وہ اس بار خاموشی سے پڑی چھت کو گھر رہی تھی جب ہنان کھانا لے کر انل کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں دیکھا تو اسے اپنی بھوک کا شدت سے احساس ہوا پر افسوس اسے کھانا ٹھیک سے نہیں آتا تھا آپ بابا کے پاس چھوڑائیں پلیز ہمیں یہاں نہیں رہنا بابا کے پاس جانا ہے اللہ کے لیے چھوڑ دیں انل نے شدت سے رونا شروع کر دیا تھا دیکھو اگر تم کھانا نہیں کھاؤگی تو ڈی اے تمہیں واپس نہیں چھوڑ آئے گا پلیز آؤ کھانا کھالو تمہیں بھوک نہیں لگی کیا ہنان نے سمجھاتے ہوئے کہا انل نے آنسو ساک کرتے ہوئے کہا پر اس کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے اوکے تم کھانا کھاؤ پھر میں کچھ کرتا ہوں تم یہاں سے نکالنے کے لیے پر پہلے کھانا کھالو پھر سوچتے ہیں پر پرامس بابا کے پاس لے کے جائیں گے ہنان نے اسواد میں سر ہلایا انل بیٹ سے اڑتے سوفے پر بیٹ گئی اور سوچنے لگی کیسے شروع کرے کھانا اس کے سامنے بریانی ایک پانی کا گلاس رکھا تھا انل چمچ اٹھاتی بریانی میں ڈال کر جیسے اوپر کیا پر وہ چاول اس کی گود میں گر گئے اور اسے چمچ صحیح سے پکڑا نہیں جا رہا تھا اس نے پھر سے کیا پر وہی حال انل نے غصے میں چمچ چھوڑ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کو اپنے لادے ہونے پر غصہ آ رہا تھا ہنان نے افسوس کرتے ہوئے چمچ اٹھایا اور چاول ڈال کر اس کے قریب کیا اچھا رونہ بند کرو میں کھلاتا ہوں پر اگلی بار خود سیکھ لینا اوکے ہنان کے نرم رویے سے وہ چپ ہوئی اور ہاں میں سر ہلاتے اس کی بات مان لی ہنان نے اس کے کیوٹ سے چہرے کو دیکھا چھوٹی سی ناک رونے سے سرخ ہو گئی تھی آنکھیں بھی سرخ بال بکھرے ہوئے تھے وہ اس حال میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہنان نے مسکراتے ہوئے سوچا کیوں آئے ہو دی اے سامنے بیٹھے شخص سے بولا جو مزے سے بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو کیا تم جانتے نہیں ہو میں کیوں آیا ہوں چلو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے نہ میں چاہتا ہوں داریان کی کال سے پہلے میں اس کا کام کر دوں آخر دوست کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا اس شخص نے زوردار کہکہ لگایا تم چاہتے ہو میں تمہارا خون کروں دی اے نے سرخ گہرے آنکھیں اس پر گاڑی یار تم سوتے نہیں ہو کیا ہر وقت آنکھیں لار رہتی ہیں اس معصوم سے دور رہنا ورنہ بیچاری ڈر جائے گی اس شخص نے آگے جھک کر رازداری میں کہا میرا آج موڈ ہے کسی کا مرڈر کرنے کا ڈی اے نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا جو بلیک سوٹ میں خوبصورت سا پر ڈی اے کے آگے اس کی خوبصورتی تھوڑی کم تھی جو اسے ہمیشہ غصہ دلاتی تھی چلو سیریس بات کرتے ہیں داریان چاہتا ہے ڈی اے اسے چھوڑ دیں داریان کون ہوتا ہے ڈی اے پر حکم چلانے والا لے جاؤ اسے ویسے ہی میرا دماغ خراب کر رکھا ہے اس نے ڈی اے نے بیزاری سے کہا احسان کرنے کی وجہ وہ شخص اس کے اتنے جلدی ماننے پر حیران ہوا اس کے باپ کو اتنے جلدی نہیں مرنا ابھی تو بہت حساب باقی ہے اتنی سزا کافی ہے باقی بات میں اور الگ انداز میں وہ کہتا ہوا انل کے روم کی طرف بڑھ گیا تم یہاں کیوں آئے تھے ہنان اندر آتا سامنے کھڑے شخص کو حیرت سے دیکھا تمہاری لاش لینے آیا تھا پر ڈی اے نے کہا کہ ابھی ٹائم ہے سو جلدی آؤں گا تیری برات میں نے اس شخص نے ہنان کو گھرتے ہوئے کہا اپن تیرے ہاتھ اتنی جلدی نہیں لگنے والا ہم ماتیاں ہیں ہمیں پکڑنے میں بہت مشکل ہے تیرے جیسے کے لیے ہنان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہکا لگایا داریان نے حکم دیا ہے ڈی اے سے انل حیات کو آزاد کیا جائے اور میں لیٹ ہو رہا ہوں تم اسے لے کر جاؤ اپنے اس کے باپ کے پاس ہنسن جیدگی سے بولتا آکے بڑھ گیا سیریسلی ڈی اے اسے چھوڑا ہا ہے اور سن ڈی اے کے رائٹ ہینڈ ہنان سلطان کو پکڑنا بہت مشکل ہے اپنا وقت برباد مت کر میرے پیچھے جا کر اپنا کام کر پوچھنوں بھوک لگی ہے یا نہیں گھر پر تو ہمیں بھوک نہیں لگتی یہاں بہت لگ رہی ہے بابا کے پاس بھی نہیں جانے دے رہے لگتا ہے بابا نے پیسے نہیں دیئے ورنہ چھوڑ دیتے انل بیٹ پر بیٹی ہوئی خود سے بڑھ بڑھا رہی تھی آت دوسرا دن تھا رات ہنان اسے کھانا کھلا کر گیا تھا صبح ناشتہ بھی کروایا ملازمہ نے جسے ہنان نے رکھا اس کے لیے وہ خود اسے نہیں کھلا سکتا تھا ہنان کو لگتا تھا شاید دیئے کو یہ بات نہیں پتا ہوگی وہ خود سے کھانا نہیں کھاتی وہ پھر سے گھٹنوں میں سر دیئے رونے لگی جب دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تو سامنے وہی ماسک میں دہشت کے ساتھ کھڑا تھا اس کی سرخ آنکھیں اسے ہمیشہ ڈرا دیتی تھی وہ اسے قریب آتے دیکھ بیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی ہمارے پاس ممت آئیے انل کو اس کا تھپڑ یاد آیا جس کے نشان ابھی تک تھے وہ بکھری ہوئی حالت میں تھی سفید گاہ میں بکھرے بال رونے سے آنکھیں ناک لال تھی گلابی ہونٹ کاپ رہے تھے وہ پیچھے ہوتی دیوار سے لگی دیئے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا اپنے باگ کی پاس جانا چاہتی ہو اس نے جھک کر روپدار آواز میں اس کے کان میں کہا انل اس کی باہری خوبصورت آواز سے گھپراتے ہوئی ہاں میں سر ہلایا فریشوں کا نیچے آو دیئے اس کی خوشبو میں ایک گہرا سانس لیتا پیچھے ہوا تھا کہ کیا ہوا ہمارا نکاح ہو رہا ہے انل نے ڈرتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے گریے آنکھوں میں دیکھا دیئے حیرت سے اس بے وکف لڑکی کو دیکھا اسے حالات میں بھی لگا وہ نکاح کرے گا تم راضیوں تو کر لیتے ہیں دیئے نے تنزیہ کہا نہیں نہیں بابا سے تو پوچھا نہیں پھر کیسے کر لے اور ہم تیار بھی تو نہیں ہیں نہ حالت دیکھیں ہماری ایسے نکاح نہیں ہوتا اچھے سے تیار ہوتے ہیں اور بابا بھی ساتھ ہوتے ہیں سب کے تو پھر ہم تو بابا سے دور ہیں انل اس کی ہاں پر اپنی اکلمندی ظاہر کی دیئے صحیح کہتا ہے وہ واقعی ایک بے وکف لڑکی ہے سب تیاری ہو جائے گی نکاح کے بعد تمہارے بابا سے ملنے چلیں گے دیئے کو اس کی بے وکفیہ غصہ دلا رہی تھی نہیں پھر معاف نہیں کرتے ہم نے دیکھا ہے فلموں میں اور ہم ہم کسی کو پسند کرتے ہیں انل اس کے نرم رویے پر حمد سے بولی کون ہے وہ دیئے کی آنکھیں زب سے سرخ ہوئیں وہ وہ بہت اچھی ہیں ہم پارٹی میں ملے تھے داریان حیدر خان ہے انل نے ڈرتے ہوئے اپنی پسند کا اظہار کیا اسے لگا اس نے نکاح کر لیا تو وہ داریان سے کیسے مل پائے گی مجھے وہ انسان پسند نہیں اور تم اب میرے ساتھ راضی ہو تو بہت جلدی آؤں گا پھر سے لینے تمہیں ابھی جا کے اپنے باپ کو زندہ کرو دیئے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر بولتا اسے بیٹ پر دھکا دیتا روم سے نکل گیا بابا کو کیا ہوا ہے اس نے ایسا کیوں کہا ہمارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں انل اپنے باپ کا سنتے تڑپ گئی روتے ہوئے جلدی سے روم سے نکلی سامنے ہنان سے ٹکر ہوئی اور روتے ہوئے اسے منت کرنے لگی ہنان اسے چھک کرواتے ہوئے کہا اور اسے لے کی گاڑی میں بٹھایا سامنے آتے سفر کی نظر اس حسینہ پر گئی جسے دیکھ وہ کمینگی سے مسکرائیا لیکن اس پاس سے انچانڈ ڈیے نے اس کی آنکھوں کی شیطانیت دیکھ لی ڈیے کے گھر میں ایک قاتل حسینہ کیا چکر ہے سفر نے مسکراتے ہوئے کہا اپنے کام سے کام لگ ورنہ بہت برا وقت آئے گا تیرا ڈیے نے غصے میں کہا کام بتاؤ اپنا اے ایس بھی بہت تنگ کر رہا ہے اسے راسے سے ہٹاؤ باس کا آرڈر ہے زفر غصے میں بولتا چلا گیا پہلے تجھے راسے سے ہٹانا پڑے گا نام کیا ہے تمہارا زافہ سامنے بیٹھے لڑکے سے کہا عمران خان لڑکا شرما کر بولا اور میرا نواب شریف زافہ جل کر بولا جی یہ کیسا نام ہے مطلب لڑکوں کا نام ہے لڑکا نا سمجھی سے کہا کیوں میرا نام ہے جیسا بھی ہو اور وہ کیا ہے نا میری امی کو نواب بہت پسند تھا تو بیٹا ہوا اسی لیے مجھ پر رکھ دیا زافہ تنزیہ کہا پر آپ کا نام تو زافہ تاہیر ہے نا لڑکے نے پریشانی سے کہا وہ بھی ہے بابا نے رکھا تھا ان کو بیٹی چاہیے تھی اس لیے پورا نام زافہ تاہیر عرف نواب شریف اچھا جی آپ کرتی کیا ہیں اور لڑکے نے نام والے سوال سے جان شڑبائی اپن دو کام کرتی ہے پورے دل سے میری جاب ہے یہ ایک چور ہوں اور دوسرا چوری کرتی ہوں تب تک سکون سے نیند آتی ہے اون کو زافہ فکر سے بولی کیا مطلب آپ ایسا کیوں کرتی ہیں لڑکے نے ڈرتے ہوئے کہا آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی اپن سے ایسے سوال کرنے کی وہ کیا ہے نا مجھے نیند ہی نہیں آتی جب تک چوری نہ کروں اور ایک دو بس پھر سکون سے سو کے اٹھتی ہوں یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آیا پتہ نہیں کیوں دل میں خیال آیا کاش وہ یہاں ہوتا ایسا کیوں کرتی ہیں آپ وہ گھبر آیا تھا کہا نہ سکون چاہیے زافا نے چڑھ کر کہا اچھا تو شادی کے بعد آپ چھوڑ دینا وہ بھی کوئی ڈھیٹ انسان تھا اتنے خوبصورت لڑکی کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا کیا تم ابھی بھی شادی کرو گے اپن سے وہ شاک میں چل لائی جی آپ نے مجھے بہت اچھی لگتی ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے لڑکا شرماتا ہوا بولا اسے اب غصہ آنے لگا تھا اس جھیٹ پلڑکے پر ابھی وہ کچھ کہتی پیچھے سے ایک روددار آواز آئی زافا نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے اپنی شاندار پرسنیلٹی سے وہ بھوری آنکھوں سے اس کی سرمائی آنکھوں میں دیکھ کر مسکر آیا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آیا زافا ہنان کو دیکھتی ہی رہی اس کی دھڑکن نے تیز رفتار پکڑی زافا ڈرتی نہیں تھی پر ہنان کو دیکھتے ہی اسے ایک خوف آتا تھا وہ لمبا چوڑا اسے دیکھتے ہی زافا کا دیکھ دھکتک کرنے لگتا تھا زافا اس وقت اپنی گلی کے سستے چائے والے کی دکان پر بیٹھی تھی اس کے ساتھ وہ لڑکا جو اس کی ماں نے اس کا رشتہ کروا رہی تھی اس کی ماں چاہتی تھی وہ اپنے گھر کی ہو جائے اور یہ چوری وغیرہ چھوڑ دے اور وہ کسی کے گھر کام کے لیے وہی رہے جو اپنی جوان بیٹی کو لے کے ایسے محلے میں رہنا بہت فطرناک تھا یہ بھی زافا کی ہمت تھی وہ ایسے لوفر لڑکوں کو موہ توڑ جواب دیتی تھی کیا ہو رہا ہے یہاں ہنان ایک چیر خسکا کر زافا کے قریب بیٹھا اپن کا رشتہ ہو رہا ہے زافا نے بیزاری سے کہا یہاں چائے کی دکان پر امیزنگ ہنان نے عبرو اٹھا کر داد دی اپن کے پاس دودھ پتی تھا نہیں جو گھر میں بیٹھ کر چائے بنا کر تشریف لاتی اس لئے کام سے جان چھڑوا کر یہاں آگئے زافا نے تفصیل دی سن تو کیا کہہ رہا تھا تجھے اتنی جلدی محبت ہوگی وہ بھی میری محبت سے ہنان اس لڑکے کو گھڑتا ہوا بولا یہ کیا بکواس ہے اپن کو کب محبت ہوئی تیرے سے زافا نے شاک میں کہا مجھے ہو گئی ہے ہم دونوں کے لیے بہت ہے چلو نکاح کرتے ہیں ہنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا وہ لڑکا صرف گھڑتا رہ گیا زافا کی تو دھرکن تیز ہو گئی یہ یہ کیا ہے چھوڑ اپن کو ورنہ اپن تیرا موہ توڑ دے گی زافا نے ہاتھ چھڑواتے غصے میں کہا پر یہ تو تو تم چھوڑو میرا ہاتھ اس کا یہ میری ہے اب لڑکا غصے میں اٹھ کھڑا ہوا میری چیز پر کوئی نظر رکھے مجھے پسند نہیں چل بتا کیسے مرنا ہے تیرے کو ہنان نے جیب سے گن نکال کے اس کے آگے لہرا کر کہا اور تو لڑکے کی سانسی رک گئی سوری بباجی لڑکا تیزی سے بھاگا وہاں سے یہ میری اپن کو سنبھالتا ہنان کیہکہ لگایا اور اس لڑکے کی بات پر زافا تو صدمہ میں چلی گئی اس نے اپن کو باجی بولا اس کی تو زافا ہوش میں آتے ہاتھ چھوڑوا کے آگے بڑھی تھی کہ پھر سے ہنان نے ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ چھوڑو اپن کا زافا نے گھورا پر ہنان نے نفی میں سر ہل دا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر خوبصورت مسکان آئی اور وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب آئی ہنان کی مسکرات گہری ہوئی کہ اچانک احظالم لڑکی کرا کر پیچھے ہوا اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا زافا اس کے قریب آتے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ پر زور سے مارا ہنان کی حالت دیکھنے جیسی تھی اوہ ایک لات برداشت نہیں کر پائے اپن کی ہونے والے ڈان زافا کہکہ لگاتی وہاں سے چلی گئی ایک بار میری ہو جاؤ پھر بتاتا ہوں تمہیں ہنان نے دانت پیسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں مسزافیہ شہباز کس کی اجازت سے میرے ڈیزائن آپ نے چوری کیے پورے آفیس میں بیراج کی دھاڑ گنجی بیراج ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو شان نے حالت سمجھتے ہوئے کہا بی سر میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ میرا یقین کریں دافیا نے روتے ہوئے اپنی سفائی پیش کی مجھے یہ لڑکی شروع سے ٹھیک نہیں لگی تھی یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی بتاؤ کتنے میں بیچی ہیں بولو رمشہ نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر پوچھا رمشہ یہ کیا بکواس ہے وہ کہہ رہی ہے اس نے نہیں کیا ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں شان دافیا کو چھڑوا کر پھر سے سمجھایا اچھا اس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا بولو وہ ڈیزائن میں نے صرف اسے دی تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی اور اس کمینے نے مجھے کال کر کے کہا کہ یہ ڈیزائن میری کسی آفیس سے اس کو دی گئی ہے اب بولو کیا ثبوت ہے بیراج کا غصے سے دافیا پر حد سے زیادہ تھا بی سر پلیز میری بات کا یقین کریں میں ایسا کیوں کروں گی میں تو جانتی بھی نہیں ان کی کمپنی کو دافیا نے آنسوں بھری آنکھوں سے دیکھا اس بے وفا انسان کو جس کی نرم مزاجی اس کی شہد رنگ آنکھوں سے اسے عشق ہوا تھا اور آج وہ ہی اس سب کے سامنے تضلیل کر رہا تھا بس بہت ہوا میرا بہت نقصان کیا تم نے اور اب اور نہیں جاؤ یہاں سے نکل جاؤ کیا میں پلیز کو کال کروں ریمشا نے گھرتے ہوئے کہا جاریوں پر اپنی بے گناہی ثابت کرنے آنگی دافیا ایک نظر اس سے تمگر کے آفیس کے کیون پر ڈالی اور اپنے آنسوں ساف کرتے اپنا سامان لیا شان ایک افسوس بھری نظر ڈالتا اپنے کیون میں چلا گیا باقی سب بھی اپنے اپنے کام میں لگے ریمشا کے چہرے پر شیطانی مسکرہت آئی یہاں کیوں آئے ہیں بابا کو کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے نا گاڑی ہسپتال کے سامنے رکھتی دیکھ کر ایک خوف سے بولی دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا اپنے بابا کا سوچتے اسے کل سے ہلکا بخار بھی تھا انل کا سرک چہرہ اس بات کی گواہی تھا تم رو مت وہ ٹھیک ہیں بس ان کا بی پی لو ہو گیا تھا تمہاری پریشانی میں اب جاؤ جا کے بتاؤ انہیں تم ٹھیک ہو ہنان نے سمجھاتے ہوئے کہا اس کو اس ماسوم پیاری لڑکی پر بہت ترس آیا تھا اس کی حالت ایک دن میں ہی کیسی ہو گئی تھی ہمارے بابا کو کچھ نہیں ہوا نا وہ ہمیں دیکھیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے انل آنسو ساف کرتے ہوئے گاڑی سے باہی نکلی اور ہاسپٹل کے اندر گئی بیراج بھائی انل بیراج کو دیکھتے اس کی طرف بھاگی اس کی آواز پر بیراج نے بھی دیکھا انہیں کیسی ہو میری جان آپ ٹھیک ہے نا کہاں تھی آپ کس کے پاس تھی بیراج نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے بیچینی سے پوچھا ہماری جان کیسی ہے ہمدان صاحب نے بھی اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا بس روتے نہیں چلو بابا سے ملو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہمدان صاحب اسے لے کر روم میں گئے اور بیراج کو ابھی سوال کرنے سے منع کر دیا بابا آپ ٹھیک ہے نا انل بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی دو دن بعد اپنے بابا سے مل رہی تھی ان سے دوری کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہتے ہیں لڑگیاں ماں باپ سے زیادہ ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں پر حقیقت میں وہ باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں باپ اپنے ہر بچے سے بہت محبت کرتا ہے پر بیٹی سے تو وہ بھی عشق کرتے ہیں وہ ان کا مان ان کی عزت ان کی زندگی سب ہوتی ہیں مم میری جان انی آپ ٹھیک ہو نا آپ کو کچھ نہیں ہوا نا میرا بچہ کہاں تھا کیا حالت کی ہوئی ہے آپ نے حیاء صاحب انل کو پیار کرتے فکر مندی سے پوچھ رہے تھے دو دن بعد وہ لوگ مل رہے تھے حیاء صاحب کو لگا ان کے بے جان جسم میں کسی نے جان ڈال دی ہو اور ایسا ہی تو تھا انل ان کی سانسیں تھی اور پھر اسے مل رہی تھی انل کی طبیعہ ٹھیک نہیں لگ رہی گھر چلتے ہیں بھی جان بھی انتظار کر رہی ہوں گی میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں بیراج نے انل کا تھکا سرک چہرہ دیکھ کر گھر جانے کا فیصلہ کیا وہ آرام کر پائے پھر آرام سے اس سے پوچھیں گے باقی سب کو بھی صحیح لگا میری دافی کو کیا ہوا ہے جوپر نہیں جا رہی اداس کیوں ہے دادا نے اس کا اداس چہرہ دیکھا نہیں دادا جان اداس نہیں ہوں تھک گئی ہوں دادا جانتے تھے وہ اداس ہے پھر دوسرا سوال کیا چھٹیاں ملی ہیں کچھ دن آرام کرنے کے لیے اب آپ پھر سے کوئی سوال نہیں پوچھنا نئی جوپ ہے کیوں یہ سب پلیز دادا نے ان کے اگلے سوال سمجھتے پہلے ہی کہہ دیا وہ نہیں بتانا چاہتی تھی دادا کو اس پر الزام لگنے کی وجہ سے نکال دیا ہے جو گناہ اس نے کیا بھی نہیں پھر بھی اسے بے ففہا نے سزا دی گواہی کا ایک ماکہ تک نہیں دیا دادا ایک بات پوچھوں ہاں میری جان کیا پوچھنا ہے دادا نے پیار سے اس کے پالوں میں ہاتھ پھیرا دادا نے مسکراتے ان کا ہاتھ چوما لوگ اتنے بے وفا ظالم کیوں ہیں اپنی بول کر دوسروں کی کیوں نہیں سنتے انہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ ہر بار صحیح ہوتے ہیں اگلا بندہ کیوں غلط لگتا ہے جبکہ وہ بھی تو صحیح ہوگا نا کیوں بے گناہ کو بھی سزا می جاتی ہے لوگوں کو کیوں مزا آتا ہے دوسروں کا دل توڑنے میں ان کے دل میں کیوں خوف خدا نہیں ہوتا دادا دادیا نے بولتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھوں میں نمی تھی پتہ ہے بیٹا ظالم بے وفا کوئی نہیں ہوتا یہ سب شیطان کا کام ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں صرف نفرت ڈالتا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے پر انسان کا نفس بہت کمزور ہے پر بہت جز ہار جاتا ہے غصہ جز بات میں وہ کیا بول جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی لیکن جب وہ تنہا بیٹھ کر سوچتا ہے اس نے کیا کیا تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوتا ہے پر افسوس وہ لوگ اپنی انا میں معافی مانگنا بھول جاتے ہیں دادا نے اسے سمجھایا شاید میرا نصیبی ایسا ہے کچھ اچھا نہیں ہوتا داکیا کو بیراج کا خیال آیا اس نے آنکھیں مزید نم ہوئیں پر وہ دادا کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی نہیں میرے بچے نصیب کو برا نہیں کہتے یہ تو اس پاک ساتھ میں خوبصورت سا لکھا ہے سوکا آزمائش خوشیاں یہ سب ایک امتحان ہے جسے ہم انسان کو پاس کرنا چاہیے انسان بہت کمزور ہے وہ وقت حالات سے لڑ کر تھک جاتا ہے جلدی پر وہ رب اس کی جلدہار تھکاوٹ پر بھی اسے جیتوا دیتا ہے سبر بہت خوبصورت چیز ہے پر کرنا بہت مشکل لیکن جتنا سبر کریں گے اتنی ہی اچھی وقت کامیابی حاصل ہوگی میرا بچہ دادا نے پیار سے اس کے سر پر بوسا دیا دادا جان آپ بہت اچھی ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتے ہوں داپیا نے انہیں دیکھتے ہوئے محبت سے کہا اللہ سونا میری بچی کا نصیب اچھا کریں آمین دادا نے دعا دی بی جان ہم نے آپ کو بہت یاد کیا اور ان ہاتھوں کو بھی جو ہمیشہ پیار سے کھلاتے ہیں انل بی جان کے ہاتھوں کو پیار سے چھوما اسے ڈی اے کا گھڑ یاد آیا کیسے دو دن اس نے وہاں گزارے تھے یہ وہی جانتے تھے ہمیں سچ سچ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ کچھ برا تو نہیں بی جان نے جھجکتے ہوئے پوچھا انہیں کچھ سمنے ہی آرہا تھا کیسے پوچھیں وہ جانتے تھے انل بہت ماسوں میں اسے نہیں پتا دنیا کیسی ہے بی جان وہ لوگ بہت برے ہیں ہمیں کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے انہیں انہوں نے ہمیں روم میں قید کر رکھا پر پتہ ہے وہ روم بہت خوبصورت تھا ہر چیز بلیک تھی لیکن بی جان وہ ماس میں بہت برا ہے بہت انہوں نے ہمیں تھپڑ بھی مارا تھا انل بتاتے ہوئے رو پڑی نہیں میرے بچے روتے نہیں اب ہماری جان کا بہت خیار رکھیں گے کہیں نہیں جانے دیں گے آپ رونا بند کریں دیکھیں بخار تیز ہو گیا ہے آقا چنے دوائی لیں اور آرام کریں بی جان نے پیار سے اس کے آنسو ساپ کرتے ہوئے سمجھایا وہ وہاں سر ہی لاکر آرام کے لیے لیٹ گئی یار سیریسلی تم دافیا پر شک کیسے کر سکتے ہو وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی شان غصے میں ادھر سے ادھر ہو رہا تھا تو کیا یہ سب میں نے کیا ہے وہ ڈیزائن صرف اس کے پاس ہی تھی میں نے تو ابھی تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا پھر کیسے وہ ڈیزائن زین انساری نے لی بولو اس وقت میرا پہلے بہت دماغ خراب ہے تم اور مت کرو بیراج غصے میں دھاڑا زین اور وہ پالج میں ایک ساتھ پڑے لکھے تھے اور پھر بیراج کا سنجیدہ پن احترام سے لوگوں سے بات کرنا سب کو پسند تھا جبکہ زین شروع سے بتتمیز لڑنا جھگڑنا اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ گھومانا اسے پسند تھا جیسے بیراج کی اس کی کبھی نہیں بنی وہ لوگ ہمیچہ سے دشمن رہے اور آگے بزنس میں بھی ایک دوسرے کو مات دے دے تھے زین لیگل کام کرتا تھا اور بیراج امانداری سے تمہارا دماغ ہی خراب ہے ایک بار سکون سے بیٹھ کر سوچو وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی اور ایک بات تمہارے اسی غصے کی وجہ سے میں نے ایک غلط کام کر دیا شان بیبسی سے چل لیا کیا 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 تم نے بیراج نے چونکر اسے دیکھا کوئی بھی سکوٹی تمہارے پاس ٹک نہیں پاتا تو اس لیے میں نے اس بار کی تمہارے پرسنل سیکٹری کے لیے ایک کانٹریکٹ بنایا تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر وہ پانچ مہینے تمہارے ساتھ کام کر لیتا ہے تو اچھا ہے لیکن اس بیچ اگر وہ چھوڑ جاتا ہے یا اسے نکالا جاتا ہے تو اسے پانچ لاکھ دینے ہوں گے ورنہ ہم کیسن بھی کروا سکتے ہیں پر اب اپنی ہی سوچ پر افسوس ہوتا ہے وہ بیچاری دافیا کہاں سے دے گی اور وہ اتنی امیر بھی نہیں یار شان غصے میں بھول کر وہاں سے چلا گیا اسے اپنی بے وکفی پر غصہ آ رہا تھا اب شان تم نے میرا کام آسان کر دیا اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اب میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں بیراج کے چہرے پر مسکرہٹ آ گئی تھی اور اب وہ سوچنے لگا دافیا کے ساتھ کیا کرے ایک پل کو تو اسے بھی یقین نہیں آیا یہ اس نے کیا ہے پر سچ جاننا اب ضروری تھا اللہ اممہ چھوڑ کتنا مارے گی اب آہ زافر نے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا شرم نہیں آئی تجھے ایسے بولتی ہے تو چور ہے کتنی مشکل سے کوئی رشتہ ملا تھا وہ بھی تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے چلا گیا اب کون کرے کا شادی ایک چورمی سے زافر کی ماں خصے میں تیزی سے بولے جا رہی تھی بہت مشکلوں سے اس کا رشتہ کروایا تھا اور زافر کے چور بنانے سے اور اس لڑکے کے ساتھ رہنے سے اس لڑکے نے رشتہ توڑ دیا تھا اور کون ہے وہ جو اس لن تیرے ساتھ تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا اب بول جا کے اسے آ کر کرے شادی تیرے سے اتنا ہی شوق ہے تیرے ساتھ گھننے کا تو اس کی ماں نے پھر سے چپل اتار لی اما سانس تو لے لے کتنا بولتی ہے اور اپن اس ٹپو سے شادی کرے گی اپن اور کون ماں ایسے رشتے لاتی ہے زافر نے بھی غصے سے کہا اچھا تجھے بہت پتا ہے تو جا جا کے خود دھونڈ لے دفع ہو جا یہاں سے ماں غصے میں بول کر اندر چلے گی اس کمینے مافیا کو اپن نہیں چھوڑے گی اب زافر غصے میں خود سے بڑھ بڑھائی کیا میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے وہ شوق میں بولی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے پانچ لاکھ تو اور یہاں سے جاؤ سکھون سے کہا گیا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں دافیا حیرس سے بولی یہ تمہارا مسئلہ ہے میرا نہیں میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے ٹھیک کرنا ہے حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوگا بیراج اپنی بات ختم کی جی نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے پیسے آپ کو چاہیے جبکہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی اتنا بڑا نقصان اٹھاؤں مجھے ایسی جگہ جوب نہیں کرنی جہاں مجھے کچھ بولنے کا موقع بھی نہ دیا جائے دافیا نے غصے اور غم سے کہا ٹھیک ہے میں آج رات کو کسی بینک میں جاتی ہوں لوٹنے اوکے دافیا چڑھ کر بولی چوری کرنے والے بتاتے نہیں ہیں بیراج نے جلانے والی مسکرات سے کہا وہ اصلی چور ہیں اور میں آج بنی ہوں تو میرا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا نا وہ چڑھ کر بولی اوکے تمہیں آرام سے جانا چاہیے اگر جیل چلی گئی تو میرا بہت نقصان ہوگا اب سمجھ تو گئی ہوگی بیراج نے اٹھ کر اس کے سامنے آتے کہا بی سر پلیز میں نے وہ چوری نہیں کی ہے مجھے نہیں پتا وہ ڈیزائن کس نے کیسے میرے آفیس سے چوری کر لیے اور اور میں میرے پاس پانچ لاکھ نہیں ہیں اگر میں اتنی ہی امیر ہوتی تو چوری کرتی کیا دافیا نے اس کے سامنے دیکھ التجاہ کی تم اتنی لاپروہ کیسے ہو سکتی جانتی ہو میرا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اور ایک بات تم نے یا جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ کسی کو بھی بھیج دیتا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس دین انساری کے نام سے ہوتی ہے جانتی ہو وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے وہ جاتا ہے میں برباد ہو جاؤں وہ خود دنیا کا بیس بزنس مین بن جائے بیراج نے غصے میں دافیا کا فازو پکڑ کر قریب کیا دافیا کی تو سانسی رو گئی اس کو اتنا غصے میں دیکھ کر اور اپنے اتنے قریب اس کا دل بہت تیزی سے دھکتک کر رہا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں بی سر میں نے کچھ نہیں کیا آپ یقین کریں میرا دافیا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس کی پکڑ سے جس دن مجھے پتا چلا تم نے کیا ہے نا تو میں خود تمہیں سزا دوں گا بیراج غصے میں کہتا اسے چھوڑ کر روم سے نکل گیا میں نے نہیں کیا ہے آپ کو کیوں یقین نہیں آتا دافیا اس کے چاہتے یہ خود کے آنسوں کو روپ نہیں پائی میں ہنان سلطان ہوں ایک چھوٹا سا اچھا بزنس مین ہوں مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے اس لیے میں رشتہ لے کے آیا ہوں میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اکیلا ہوں ایک دوست بھائی ہے اس کے ساتھ رہتا ہوں بس وہ تھوڑا غصے اور اپنی دنیا میں رہنے والا ہے اس لیے اسے ساتھ نہیں لیا اب آپ بتائیں آپ کو رشتہ منظور ہے ہنان نے ایک ہی بار میں اپنی بات ختم کی زافا کی مات کھلے مو سے سامنے بیٹھے لمبے چوڑے خوبصورت انسان کو دیکھ رہی تھی انہیں اپنی بیٹی کی قسمت پر رشت کھایا کیا ایسے بھی نصیب کھلتے ہیں بیٹا مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا پر کیا آپ کو زافا کا پتہ ہے مطلب وہ کیا کرتی ہے اور ہم بہت غریب انسان ہیں میں اپنی بیٹی کو اتنا کچھ دے بھی نہیں پاؤں گی زافا کی ماں بہت خوش ہوئی تھی نہیں اما جی مجھے صرف آپ کی بیٹی جائیے اور کچھ نہیں اس لیے میں خود آیا ہوں آپ سے بات چیز کر پاؤں مجھے بس سمپل نکاح کرنا ہے اور کچھ نہیں ہنان سنجیل کی سے بولا وہ چاہتا تھا زافا کے آنے سے پہلے وہ اس کی ماں کو راضی کر لے بعد میں اسے دیکھ لے گا اس لیے وہ اس کے گھر سے نکلتے پھر آیا اور وہ جانتا تھا اس کی ماں ضرور راضی ہوگی اسے ریجیکٹ کیا نہیں جا سکتا اور سچ بھی تھا وہ واقعی لڑکیوں کا کرش تھا ٹھیک ہے بیٹا وہ تمہاری امانت ہے جب چاہو اسے لے جاؤ توفان کے ساتھ آؤں گا آپ کے گھر تیار ہے نا آپ سب ہنان نے مسکراتے ہوئے کہا زافا کی ماں اس کی بات پر ہس کر ہامے سر ہلایا اسے صرف اپنی بیٹی کے نصیب سے مطلب تھا وہ جانتی تھی وہ گھروں میں کام کرتی ہے اس کی بیٹی کے لئے بہت مشکل ہے کوئی اچھا رشتہ وہ بھی تو چوری کرتی ہے کون کرتا ہے آج کے زمانے میں ایک چور سے شادی یہ تو اس کی خوش نصیبی تھی اس کی ماں اتنے میں خوش تھی اس کی بیٹی کو ایک اچھا شوہر مل رہا ہے جس کا اپنا کاروباہ ہے پھر تو اسے چوری کی ضرورت ہی نہیں دل ہی دل میں بہت سی دعا کو وہ جانتی تھی زافا کو رازی کیسے کرنا ہے انو داریان آیا ہے آپ سے ملنے بی جان نے روم میں آتے ہوئے کہا وہ جو بیٹ پر لیٹی تھی اپنے خیالوں میں ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی کہ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں بی جان وہ ہم سے ملنے آئے ہیں انل کو بین تہا خوشی ہوئی اس کا سنکر اس کا دل داریان کے نام سے دھڑک اٹھا اسے تھوڑا بخار بھی تھا پر وہ اس وقت سب بھول گئے بلکل فریش ہو گئی تھی ہاں میری جان وہ آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئے ہیں نیچے بیٹھے ہیں چلو آؤ بی جان نے پیار سے اس کا ماتا جوما تھا نہیں بی جان ہم اس حالت میں نہیں جائیں گے آپ چلیں ہم تیار ہو کر آتے ہیں انل بی جان کا گال چونکر ڈریسنگ روم میں بھاگی بی جان اس کی جلد بازی پر مسکرائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے اب داریان خان نے حیات صاحب سے کہا الحمدللہ بیٹا اب ٹھیک ہو میری زندگی میری جان واپس میرے پاس ہے صحیح سلامت اللہ پاک کا شکر ہے ان لوگوں نے میری بچی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ورنہ میری تو جانیں نکل گئی تھی حیات صاحب پہلے اداسی سے در سے اور پھر خوشی کا اظہار کیا جی صحیح کہا شکر ہے رب پاک کا اب آپ پریشان نہیں ہونا کچھ نہیں ہوگا انل کو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور کیا انل نے کچھ بتایا کیا ہوا تھا کون تھے وہ لوگ داریان کو جاننا تھا کیا ہوا تھا نہیں بیٹا اس نے کہا وہ اسے نہیں دیکھ پائی اس کا چہرہ ماسک میں تھا اور ان لوگوں نے صرف اسے روم میں بند رکھا تھا پر یہ سمجھ نہیں آیا ان لوگوں نے کیسے چھوڑا اسے اگر ایسا کچھ کرنا تھا تو کڈنیک کیوں کیا حیات صاحب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ کیسے تھے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی کیا چاہتے ہیں آخر کیا یہ سب تم نے کیا مطلب انل کو وہاں سے چھڑوانا آپ نے کہا تھا آپ کا کوئی دوست ہے حیات صاحب نے کہا میں نے صرف کوشش کی تھی میرے ساتھی نے ہیلپ کی وہ بھی ان لوگوں کو پکڑ نہیں پایا تھا جب اسے پتا چلا انل کی لوکیشن کا تو وہ فارن وہاں پہنچا پڑ شاید ان لوگوں کو پتا چل گیا تھا تب ہی بھاگ نکلے داریان نے سنجیدگی سے کہا اس کی نیلی آنکھیں سرکھ تھیں ایسا لگا جیسے وہ ضبط کر رہا تھا بہت بہت شکریہ بیٹا آپ نہیں چانتے آپ نے میری زند کی میری سانسیں لٹا دی ہیں ہمیں ملے ہوئے ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے پر آپ نے مدد کر کے ایک بہت اچھے نیک انسان ہونے کا صفوط دیا ہے کون کرتا ہے آج کل کسی کے لیے آپ کا بہت شکریہ حیاء صاحب نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اسے داریان بہت پسند آیا تھا وہ واقعی ایک اچھا انسان تھا ان کے لیے اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آپ بڑے ہیں بس آپ اب اور شکریہ مت کہیں اور انل کی طبیعت کیسی ہے اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں انہیں باہر لے جاؤں آپ بے فکر نہیں میں ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا داریان نے ان کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے کہا وہ انل سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا مجھے آپ پڑ یقین ہے بیٹا آپ لے جائیں حیاء صاحب نے اجازت دے دی اور وہ تھوڑے فکر مند ہوئے تھے ابھی تو ان کی بیٹی ان کے پاس تھی اب وہ کیسے کہیں بھی اکیلے نہیں اسے جانے دینا چاہتے تھے پر داریان نے انہیں یقین دلایا تو وہ مان گئے لو آگی میری پیاری بیٹی ماشاءاللہ میرا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے حیاء صاحب انل کو آتے دیکھ اس کی نظر اتاری دل میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی داریان نے بھی اس کی جانب دیکھا ایک پل کو تو وہ بھی کھو گیا اس کے دلکش حسن میں وہ چلتی ہوئی ان کے سامنے سفید رنگ کی پٹیالا شلوار پنک رنگ کی شارٹ شٹ سفید دوبٹہ کندھوں پہ پھیلا ہوا تھا لمبے بال کھلے کمر پر کچھ آگے تھے سٹائل سے بنے ہوئے لائٹ میک اپ میں اس کا گلابی رنگ معصومیت میں بینطا خوبصورت دلکش لگ رہی تھی اس کی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ انل نے داریان کے سامنے مسکرا کر اپنا گلابی ہاتھ آگے بڑھایا مالیکم اسلام انحمدلیلہ آپ کی طبیعت کیسی ہے داریان ہلکا مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا اس کے لمب سے انل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی آپ بیٹھئے نا انل نے کہا نہیں اب چلتے ہیں مطلب آپ میرے ساتھ چلیں گی باہر بے فکر رہے انکل سے اجازت لی ہے داریان کے پوچھنے پر انل نے اپنے بابا کو دیکھا جس نے اسبات میں سر ہلا کر اجازت دی انل مسکرا دی اس کے ساتھ جانے کو راضی ہوئی داریان نے اجازت لی اور باہر نکل آئے یہاں کیا کر رہی ہی ہو وہ گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے آیا بھیگ مانگ رہی ہوں اور تو کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس یا تو پھر بھیگ مانگنے بیٹھے ہوں یا وہ سامنے جو پل ہے نہ مہاں سے پوچھ جاؤں اس نے تنزیہ مسکرا کر کہا پھر کتنی بھیگ ملی ہے اس نے بھی دل جلانے والی مسکراہت سے کہا جو ملی تھی وہ بھی چوری ہو گئی پر آپ کو کیا کون سا یقین ہے مجھ پر جو ابھی کرنیں گے دافیہ نے غصے میں کہا یقین تو تم نے میرا توڑا ہے ماترمہ اتنی جلدی بھل گی یا پھر پانچ لاکھ کا صدمہ لگ گیا ہے بیراج نے تنزیہ کہا سمجھ نہیں آتا اتنے امیر بھی نہیں ہوں پھر بھی لوگ مجھے ہی لوپنے آتے ہیں پتہ نہیں کیوں بس اللہ پاک کا شکر ہے خوبصورت بہت ہوں اور تو زیادہ کچھ نہیں ہے دافیہ نے خود کو اور بہت افسوس ہوا ابھی تمہارے تھوڑ دیر پہلے ہی پھر سے اسے چور نے اس کا بیگ لے کر بھاگیا اور وہ خود خالی ہاتھ دیکھتی رہی غصے میں وہی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی بیراج گھر جا رہا تھا پر اس کی نظر دافیہ پر پڑ گئی تو وہ خود کو روپ نہیں پایا اس کے سامنے ہی گاڑی روپ دی اب اس کو غصے میں دیکھ رہا تھا جو واقعی غصے میں بہت خوبصورت لگی بیراج کو لگا اسے صحیح کہا اس کے پاس خوبصورتی بہت ہے وہ آسمانی رنگ کے سوٹ میں تھی سر پر سیاہ چادر چڑھائیوئی تھی یہاں کیوں بیٹھی ہو اور چلو اٹھو پانچ لاکھ کا انتظام گھر جا کے کرنا ابھی چلو یہاں سے بیراج کو اس کا یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا میرے پیسے چوری ہو گئے پورا بیگ اور میرے پاس گھر جانے کے لئے پیسے نہیں تھے اس لئے یہاں بیٹھ گئی دافیا نے شرمنگی سے بتایا پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں دافیا کو لگا اس چور کو تم سے کچھ زیادہ محبت نہیں جب دیکھو تم ہی اس کا شکار بنتی ہو چلو آؤ چھوڑ دیتا ہوں بیراج ایک افسوس پر ہی نظر ڈالتا آگے بڑھا اس کو غصہ بہت آیا شام کا ٹائم تھا تھوڑی دیر میں رات ہو جاتی تو کیا وہ اسی طرح اپنے بیگ پیسوں کا افسوس کرتی یہیں اکیلی بیٹھی رہتی کیا اس بے وکف کو آج کل کی حالت کی خبر نہیں تھی دافیا سوچ میں پڑھ گی کیا کرے جائے یا نہیں اگر انا میں آ کر انکار کرتی تو اس کو پوری رات یہیں سڑک پر رہنا پڑتا جس کا سوچتے ہی سانس رک جاتا وہ اللہ یہاں کیا کچھ غلط ہو جائے توبہ کرتی اس لیے آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی کیا اپن کی شادی کس سے اماں اور ایسے کیسے کس سے کر دے گی میں تیری بیٹی ہوں اماں پوش تو لیتی سیدھا حکم دے رہی ہو جمعہ کو شادی ہے تیری زہفہ غصے اور صدمے میں چلہ اٹھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی ماں نے اس کا کسی کے ساتھ رشتہ پکا کر دیا اس دن ایک سے تو ایک جانت سے چھڑائی تھی اب یہ کون آ گیا تھا سیدھا نکاح کرنے بس چپ بہت کرلی بکواس میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا اچھا لڑکا ہے اچھا کماتا ہے اب اچھے سے نینہ یہ چوری کرنا چھوڑ دے ورنہ سچ میں کسی دن جیل میں پڑی ہوگی کوئی نہیں آئے گا بچانے یاد رکھنا میرے الفاظ اس کی ماں نے غصہ کرتے ہوئے کہا اماں میں جیل چلی جاؤں گی پر شادی نہیں کروں گی یاد رکھنا اور پتہ نہیں کس تھڑکی سے شادی کر رہی ہے اپن کی غصے میں پول کر باہر نکلی شادی تو تیری ہوگی دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرتی تو اسی دن نکاح کروا کر اپسطی ہوگی میری جان عزام میں ڈال رکھی ہے اس کی ماں سے جاتے دیکھ کر کہا اور وہ انسنا کرتی باہر چلی گی پھر سے کسی کو لوپنے شاید زفر پر نظر رکھو اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ڈی اے نے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کمینے کو ٹپکا دیتے ہیں ویسے کرنے کہا کہ کیا والا ہے ہنان نے زفر کے ذکر پر ناکباری سے کہا ہنان کو زفر بلکل پسند نہیں تھا وہ بھی ان کی طرح مافیا تھا ان کی ہی ٹیم سے پر اس کے کام الگ تھے وہ گندے کاموں میں بات پڑھتا تھا ہنان ڈی اے کو صرف اپنے کام سے مطلب ہوتا تھا جبکہ زفر دوسروں کے کاموں میں بھی ٹانگ اڑاتا تھا یہی بات ہنان کو زہر لگتی تھی اس کی نظر انل حیات پر پڑ گئی ہے کیا کب کیسے مجھے کیوں نہیں بتایا ہنان ڈی اے کی بات کٹ کر تیزی سے بولا اس دن جب تم انل کو یہاں سے لے کر جا رہے تھے اب اس پر اچھے سے نظر رکھو زید جعفری کو ضرور بتائے گا اس کے بات تم جانتے ہو ڈی اے غصے میں غورایا زب سے اس کی گری آنکھیں لال تھی اوکے اور مجھے کچھ کہنا تھا جانتا ہوں غصہ کرو گے اور اپنی اس خوبصورہ لال آنکھوں سے گھرگے بھی اور بربادی مبارک ڈی اے نے اس کی بات کے بیچ میں کہا ہنان کھلے مو سے اس کو دیکھتا رہ گیا اسے کیسے پتا چلا وہ اب برباد ہونے والا ہے مطلب شادی کرنے والا ہے تم نے میرے پیچھے بھی جاسوس چھوڑے ہیں تمہیں اپنے ہنان پر یقین نہیں ہنان نے افسوس سے اسے دیکھا یاد رکھنا مجھے شور کی آواز پسند نہیں ڈی اے اسے اپنی باتوں سے اچھے سے سمجھاتے ہوئے بولا شادی کر رہا ہوں بچہ گوز نہیں لے رہا جو ہر وقت شور ہوتا رہے گا اور تم بھی شادی کر لو سچ کہہ رہا ہوں تمہیں بیوی کی ضرورت ہے اب ہنان کہکہ لگاتے ہوئے بھاگ گیا جانتا تھا ڈی اے شادی کے نام سے کتنا چڑھتا ہے کہیں پھر سے پنچ نہ مار دے پتہ نہیں کیوں اسے لگا اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے شاید وہ خاموش ہے ہم ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں اس کے پوچھنے پر انل نے گھبرات میں کہا پتہ نہیں کیوں وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی اس کا دل زور سے دھک دھک کرتا تھا ایک ڈی اے دوسرا یہ شخص دونوں کے سامنے اس کی حالت نازف ہونے لگتی تھی لیکن اسے داریان کے ساتھ رہنا بھی اچھا لگتا تھا گھبرات بھی ہوتی تھی پھر بھی ایک الگ خوبصورت فیلنگ ہوتی تھی اگر میں آپ سے کچھ پوچھو تو کیا آپ مجھے سچ سچ بتائیں گی داریان نے اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ کر کہا جی پوچھیں ہم سچ بتائیں گے انل سے اگر کوئی پوچھتا اسے داریان میں کیا اچھا لگتا ہے تو وہ صرف یہ کہتی اس کی سہر انگیز آواز دوسری اس کی آنکھیں جسے وہ بین تہا محبت کر بیٹھی ہے وہ شروع سے آنکھوں کی دیوانی تھی اسے نیلی گری اور خوبصورت آنکھیں اٹریکٹ کرتی تھی مجھے یقین ہے آپ سچ بتائیں گی تو یہ بتاؤ جس نے کڈنیپ کیا وہ کون تھا کیا اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں آپ داریان نے ہلکی مسکرار سے پوچھا اس کا نرم انداز انل کو بہت پیارا لگا اس کڈنیپنگ کا پوچھنا اسے ڈی اے کا تھپڑ اس کا قید کرنا یاد آیا اس کا رنگ سفید ماند ہو گیا پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں پر وہ مسکرار مین بہت برا ہے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹرچر کیا اور آپ کو بتائیں ہم نے پہلے بھی انہیں لندن میں دیکھا تھا اور افان کی پارٹی میں بھی اور انہوں نے وہاں آگ لگوائی تھی ہم نے خود سنا تھا وہ کسی سے کہہ رہے تھے اس کا صرف پوچھنا تھا انل کا ڈر اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے جیسے ختم ہو گیا اور پٹر پٹر کر کے سارا سچ بول دیا بینہ آپ نے انجام کا سوچے اگر ڈی اے کو پتہ چل گیا اسے سب سچ داریان کو بتا دیا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کا وہ آج پھر ایک بیوکوفی کر بیٹھی اتنا سب کچھ ہو گیا کیا آپ نے کسی کو بتایا ہے یہ نہیں داریان کو اس کا سچ بولنا بہت اچھا لگا وہ جانتا تھا وہ ضرور اسے سچ بتائے گی جھوٹ نہیں بولے گی اسے کچھ سوچتے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی نہیں بابا کو بتانا تھا پر موقع نہیں ملا ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا صرف آپ جانتے ہیں انیل نے انتہائی معصومیت سے کہا آپ کو لگتا ہے کیا وہ پھر سے آپ کے پیچھے آئے گا کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں داریان نے آرڈر دیتے ہوئے اسے پوچھا ہاں سب اسے ڈی اے کہتے ہیں نام نہیں پتا بس یہ پتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم سے نکاح کریں گے پر ہمیں ان سے شادی نہیں کرنے وہ برا ہے انیل نے پریشانی بھی کہا جیسے کل ہی اس سے نکاح ہونے والا ہو آپ پریشانوں میں آپ کے ساتھ ہوں کچھ نہیں ہونے دوں گا ویسے کیا آپ کسی کو پسند کرتی ہیں داریان نے سنجید کی سے کہا پسند وہ نہیں نہیں ہم کسی کو نہیں اس کے سوال پر وہ زیادہ گھبرائی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے کیسے بتائے وہ اسے پسند کیا محبت کرنے لگی ہے جب اس کو پارٹی میں دیکھا تھا تب سے وہ اس کے خواب میں آتا ہے اس کے ایسے اچانک سوال پر وہ بخلا گئی اچھا تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ تو بہت اچھی پیاری لڑکی ہیں پھر چلیں کھانا شروع کریں اس کے سرخ چہرے کو گھبرہت میں بولنے پر داریان نے لب دباتر مسکرہت روکی وہ ہمیں بھوک نہیں ہے ہم جوس پییں گے انل شرمیدہ ہوتے ہوئے کہا اب کیا کہتی اسے کھانا کھانا صحیح سے نہیں آتا اسے وہ دن یاد آیا ڈیے کے گھر ہنان کے سامنے اسے کھایا نہیں گیا جو کھاتی گر جاتا تھا اور یہ حرکت وہ داریان کے سامنے نہیں کر سکتی تھی اسے بھوک تو لگی تھی پر خود کو سنبھال لیا داریان نے بس تھوڑا کھایا دونوں کے بھی چلکی باتیں ہوئیں اس کے بعد داریان نے اسے تھوڑی شاپنگ کروائی اور پھر دوبارہ ملاقات کا کہتے اسے گھر چھوڑا انل آج بہت خوش تھی اسے داریان کے ساتھ گھوننا بہت اچھا لگا مجھے لگتا ہے ڈی اے آپ سے کچھ چھپا رہا ہے زفر نے کمینگی سے ہستے ہوئے کہا کیا چھپا رہا ہے ڈی اے ایسا کیا جانتے ہو تم زید جعفری نے گھرتے ہوئے کہا جانتے تو بہت کچھ ہے اس کا پاکستان آنا اس کے گھر میں ایک خوبصور نازک حسینہ کا ملنا کچھ تو دال میں کالا ہے آپ کو نہیں لگتا باس لگتا تو بہت ہے ڈی اے اس طرح یہاں آنا کچھ تو ہے ورنہ وہ لندن میں اپنا بزنس کر کے یہاں کیا لینے آیا ہے اور وہ لڑکی کون ہے زید جعفری کو سوتے ہوئے کہا پتہ نہیں میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا لیکن اب ایک اور چکر لگاؤں گا ڈی اے کے گھر زفر یاد کرنا چاہا پر اسے صاف نظر نہیں آیا مجھے اس لڑکی کا ڈیٹا چاہیے پیسے تمہیں مل جائیں گے اب ڈی اے کے ساتھ گیم کھیلنے میں اور بھی مزہ آئے گا زید جعفری نے کہکا لگایا ساز زفر کا بھی زوردار کہکا تھا پر وہ لوگ بھی شاید بھول گئے تھے کہ ڈی اے کون ہے اب بس بہت ہوا جلد ہی آپ کا بدلہ لوں گا آنی جس طرح آپ تڑپی تھی اسی طرح ان لوگوں کو تڑپاؤں گا یہ میرا باتہ ہے آپ سے خود سے بابا سے بہت جلد اپنے ہر دکھ کا حساب لوں گا حیات شیرازی تم سے تمہاری بربادی کا وقت آ گیا ہے وہ پورے روم میں اندھیرہ کیے بیٹھا تھا اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی تصویر تھی جس سے وہ ہمیشہ باتیں کیا کرتا تھا آنی آپ نے مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ دس سالہ بچہ اس کے پیچھے گلے لگتے ہوئے محبت سے کہا اچھا پر مجھے تو یہ نیلی آنکھوں والا بلہ بہت پیارا لگتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اسے کھا جاؤں آنی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا اور سچ ہی کہا تھا اسے کہ سب کی جان بستی تھی وہ تھا ہی بہت خوبصورت لڑکا دس سال کا تھا پر وہ لمبا تھا جسے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا آنی آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا اگر آپ نے سوچا بھی نا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا اس نے ناراضگی کا اظہار کیا آنی اپنے شہزادے کو کبھی نہیں چھوڑ کر جائے گی پرامیس اس لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے کیا آنی نے اس کراتے ہوئے تھام دیا آنی آپ نے پرامیس کیا تھا پر آپ نے توڑ دیا اپنا وعدہ آپ چھوڑ گئی مجھے اکیلے اس نے درد سے آنکھیں بند کی ایک آنسو نکل کر باہر آیا یا اللہ میری مدد کرے میں کیا کروں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے کیسے ثابت کروں خود کو اوف کچھ سمجھ نہیں آ رہا دافیہ نے روم میں چکر کاٹتے ہوئے خود سے کہا یہ سب اس چڑیل کمینی رمشہ نہیں کیا ہے میرے ساتھ اللہ کرے اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے کیوں میرے پیچھے پڑی ہے وہ چڑیل بیراج سر کو بھی پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے اس میں میری بات کا یقینی نہیں کرتے اوف وہ بیبسی سے کہتی بیٹ پر گر گئی محبت کرنی نہیں چاہیے انسان کو بہت دڑ پاتی ہے پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے محبت بھی ایسے انسان سے ہو جاتی ہے جو صرف تڑپانا جانتا ہے دافیہ بیراج کا سوچتی خود سے کہہ رہی تھی آنکھوں میں نمی تھی جب جلدی سے تیار ہو جب ملوی صاحب آنے والے ہیں سن لڑکی جلدی سے تیار ہو اس پاگل دلہن کو زافہ کی ماں چھوٹے سے روم میں آتے زافہ کو ڈانٹائیں شروع کر دیا دیکھ امہ تو میرے ساتھ بات غلط کر رہی ہے پتہ نہیں کس سے اپن کی شادی کر رہی ہے ایک بار بتا تو دینا کون ہے وہ کمینہ جس میں اتنی حمد ہے کہ وہ زافہ تاہیر سے شادی کرے گا زافہ نے غصے میں کہا شرم کر لڑکی ہونے والے شوہر کو گالی دیتی ہے تجھے بتا دیتی تاکہ تو اس رشتے کو بھگا دیتی اس لیے میں نے کہا اس سے نکاح کر کے لے جائے اس سردرد کو ویسے ہی چوری کر کے مجھے بدنام کر رکھا ہے اب تیرا شوہر ہی تجھے سیدھا کرے گا اور سن لڑکی پیار کر اگر نام آنے تو مجھے بتانا اس کی ماں غصے میں کہتے باہر نکلی ہنان نے اس کے لیے ایک خوبصورت سا سرخ جوڑا اور پالر والی بھیج دی تھی جو اب کب سے اس پاگل دنھن کو دیکھ رہی تھی جو اپنی ہی شادی سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی مہم پلیس آپ چینج کرنے پھر مجھے آپ کا میک اپ کرنا ہے وہ لڑکی آرام سے بولی تجھے کس چیز کی جلدی ہے اور تجھے لگتا ہے اپن یہ سنگھار کرے گی وہ بھی اس کمینے کے لیے جسے دیکھا تک نہیں اور نکاح کر لو حد ہو گئی بھاگے گی اپن بھی نہیں اب دیکھے گی تو سہی کون جو اپن سے پنگا لے رہا ہے زعفہ نے بھاگنے کا پلان کینسل کیا مین تو آپ تیار ہو کر بھی تو انتظار کر سکتی ہیں نا اس لڑکی کو کیسے بھی کر کے اسے تیار کرنا تھا ورنہ ہنان اس کا کیا حال کرتا وہ اچھے سے جانتی تھی اس نے دھمکی جو دے کر بھیجا تھا اسے اپن کیوں تیار ہو اس کمینے کا انتظار کرے اپن کو انتظار کرنا ہی نہیں ہے بس آئے ایک بار ایسا حال کر کے بھیجنگی دوبارہ کسی سے شادی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں زعفہ کے چہرے پر شیطانی مسکرہٹ آئی مہم ایک اور بھی طریقہ ہے بدلہ لینے کا اور یقین مانے کہ وہ ضرور کامیاب بھی ہوگا اس لڑکی نے کچھ سوچ کر کہا کیا اور تو کیوں اپن کی مدد کرے گی میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتی پھر یا تو بھاگ جاتی ہیں یا پھر تیار ہو کر سب کے سامنے انکار کرتی ہیں ان کی سب کے سامنے بیزدی کرنا سچ میں میں امتیار ہو کر آپ سب کے سامنے انکار کریں گی تو سوچیں کتنی بیزدی ہوگی باقی آپ کو جیسے ٹھیک لگے میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی ایک لڑکی کا دکھ ایک لڑکی ہی سمجھ سکتی ہے اس لڑکی نے اتنا بول کر گہرا سانس لیا چلو کر کے دیکھتے ہیں ویسے بھی نامانہ تو مار کر بھاگ جاؤں گی اور ساتھ میں تمہیں بھی زافہ کو اس کا پلین پسند آیا پر اس کو شک بھی ہوا اس لڑکی کی ہمدردی پر لیکن وہ جانتی تھی اگر اس کے ساتھ زبردستی کی تو وہ مار کر بھاگ جائے گی یہاں سے سر کام ہو گیا اس لڑکی نے کان میں لگے بلوٹ ہوت میں کسی سے کہا تمہیں نہیں لگتا تمہیں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے ڈی اے نے اسے گھڑتے ہوئے کہا جو سفید شلوار کمیس پہنے تیار کھڑا تھا تمہیں نہیں لگتا تھا مجھ سے جیلس ہو رہے ہو کیونکہ میں تم سے پہلے شادی کرنا ہوں ہنان نے اپنی بتیسی نکالی تم اپنے کام پر دھیان بہت کم دے رہے ہو اگر شادی کے بعد کام پر دھیان کم ہوا تو تمہاری بیوی کو بیوہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ڈی اے اسے وارننگ دیتے آگے بڑھ گیا توبہ توبہ کرو بھی مجھے قریب کی شادی ہوئی نہیں تو ایسی بتوائیں دے رہے ہو ڈی اے تمہیں نہیں لگتا تمہیں میری شادی پر ہونا چاہیے ہنان نے اس کی بتوائے پر غصے میں کہا پھر اس کے پیچھے گیا تم چاہتے ہو تمہاری شادی رک جائے اسے لے جاؤ جیسے تمہاری بربادی دیکھنے کا بڑا شوق ہے ڈی اے نے سڑی میں جاتے دروازہ بند کر دیا ہنان کچھ کہتا کہ اس کے بند دروازے کو گھوڑ کر اس کی بات پر سوچنے لگا گواہ تو اسے لے جانا تھا پھر وہ دشمن ہی سہی ہنان ستے مسکر آیا اور فون پر نمبر ملانے لگا بکو کیوں کال کی ہے دوسری طرف فون پر بیزار سی آواز آئی تھوڑ دیر میں نکاح ہے میرا ایڈریس بھیج رہا ہوں پہن جانا لیٹ مت کرنا ہنان نے بھی بیزار ہو کر کہا دعوت دے رہے ہو یا کئی احسان کر رہے ہو اور یا اچانک تیری قسمت کیسے پھوٹنے لگی اتنے فاس تو ڈی اے بھی نہیں نکلا جتنا تو آگے بڑھ گیا ہے دوسری طرف زور سے کہکا لگا وہ کیا ہے نا تیرے جیسے کمینے کو کوئی مو نہیں لگاتا نا اس لیے جل رہا ہے میری کامیابی سے اور ہاں آجا میرے نکاح کے چھوارے کھانے کیا پتہ میری قسمت سے تیری بھی کھل جائے ہنان نے بھی دل جلانے والا کہکا لگایا چھوارے تو ضرور کھاؤں گا اس کے بعد بہت جلدی تیری بریانی بھی کھانی ہے بیٹا وہ تنسیہ بولتا فون بند کر گیا کمینہ سالہ مجال ہے کوئی میری خوشی میں خوش ہو چل ہنان سلطان تو خوش ہے تو پوری دنیا خوش ہے اب بس اپنی جنگلی بلی کو منانا ہے یار ہنان خود سے کہتا شرارہ سے مسکر آیا وہاں میم آپ تو بہت خوبصورت اور پیاری لگ رہی ہیں سچ میں سر کے تو ہوشی اٹھ جائیں گے اس لڑکی نے اس کو خوبصورت سے سرخ جوڑے میں دیکھ دل سے کہا وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی ریڈ لہنگے پر گولڈن کام ہوا تھا اس کے چھوٹے بال آگے پیچھے ہوئے پڑے تھے بغیر میک اپ کے بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس کی تعریف پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا آ کے چیر پر بیٹھ گئی اسے صرف تیار ہو کر سب کے سامنے انکار کر کے اپنا بدرہ لینا تھا اس لڑکی نے اپنا کام شروع کیا سنو لڑکی کیا میری بیٹی تیار زافا کی ماں روم میں آتے ہی کہا پر باقی کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے سامنے زافا کو تیار دیکھتے ان کے موں سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا ماشاءاللہ یہ میری بیٹی ہی ہے نا اتنی پیاری لگ رہی ہے کہیں میری ہی ناظر نہ لگ جائے اس کی ماں نم آنکھوں سے اس کی نظر اتاری جو خوبصورت برائیڈل میک اپ میں بڑی سی گول نوز رنگ پہنے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے اس پر سرخ دبٹا اڑے وہ بہت پیاری دلکش لگ رہی تھی آج وہ کہیں سے بھی نہیں لگی وہ کوئی چور ہے یا ہمیشہ لڑکوں جیسے کپڑے پہن کر گھومنے میں ہوتی تھی زعفہ اپنی ماں کے پیار پر حیرہ سے انہیں دیکھی جو آج تک کبھی نہیں دیا اتنا اور آج شادی کر کے جائے گی اس لیے اتنا پیار مل رہا ہے وہ سوچتے ہوئے مسکرائی اممہ کیا تیرا داماد ابھی تک نہیں آیا کیا اپن اس بھاری کپڑوں میں تھک جائے گی یار بولا اس بے عزت بھی کرنا ہے مطلب نکاح بھی کرنا ہے نا ورنہ تو جانتی ہے لائٹ ہی نہیں ہمارے پاس اب ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا زعفہ نے تیزی میں بول کر گہرا سانس دیا اسے واقعی عادت نہیں کبھی بھاری کپڑوں کی اور آج اسے گرمی ہو رہی تھی میم آپ بیٹھ جائیے اب چلتی ہوں آپ کو مبارک و بہت وہ لوگ جلدی میں لڑکی بول کر تیزی سے باہر نکلی کیا پتا وہ لڑکی سچ میں اسے کچھ نہ کر دے زعفہ بس اس کی پشت کو گھڑتی رہی چلو اور وہ لوگ آگے ہیں باہر مولوی صاحب بلا رہی ہیں اس کی ماں سے اٹھاتے کہا اور اس کا دو بٹا گھنگڑ نکالا اس وقت زعفہ کا دل زور سے دھڑکا دیکھ میں جانتی ہوں تو خوش نہیں ہے دیکھیں میرا یقین کر میں ماں ہوں تیری کبھی غلط فیصلہ نہیں کروں گی تم ناجوان لڑکی ہو میں تجھے اکیلے کہیں بھی بھٹکنے نہیں دے سکتی میں ہمیشہ کام پر چلی جاتی ہوں پر پیچھے تیری فکر مجھے کچھ نہیں کرنے دیتی ہر وقت یہی خیار رہتا ہے کون کرے گا تیرے سے شادی ہم غریب اور تو میرے لاکھ منہ کرنے پر بھی چوری کرتی تھی مجھے بہت خوف رہتا تھا تمہارے لیے بہت ظالم لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں تو ابھی چھوٹی ہے جذباتی نہیں سمجھتی لوگوں کی باتیں ان کی غلیظ نگاہیں اپنے گھر خوش رہنا شوہر سے لڑنا مت میری عزت کی لاج رکھ لینا میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اممہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے اپنے تیرے کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا میرے علاوہ تیرا ہے کون اور مجھے جدا کر رہی ہے مت کر ایسا اممہ مجھے نہیں کرنے شادی ابھی کیوں ایسے واسطے دے رہی ہے جیسے میں انکار بھی نہیں کر سکتی مت کر اممہ ایسا دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھی زافہ نے سوچ رہا تھا وہ باہر جا کے تماشا کرے گی پر اپنی ماں کے ہاتھ جوڑنے اور اس کے آگے اسے ویبس کر دیا کہ وہ کر پائے گی اپنی ماں کی بیزتی وہ اپنے دھگ دھگ دل سے کے ساتھ باہر آئی کیسی قسمت تھی اس کی اسے تو یہ بھی نہیں پتا اس کا ہمسہ پر ہے کون کیسا دکھتا ہے اس کی ماں نے سوفے پر آ کر بٹھایا چھوٹا سا گھر تا باہر کچھ چیئر ایک سوفہ رکھوایا تھا ہنان نے زیادہ لوگ تھے نہیں ہنان اپنے ساتھ ایک مالوی کو اور تین لوگوں کو لے کے آیا تھا جو ایک تو دوست تھا اور ایک گارڈ تو ایک دشمن بسم اللہ کریں مالوی صاحب زافہ کو اپنے قریب ایک بھاری مردانہ آواز آئی اسے لگا اس نے یہ آواز سنی ہے کہیں یہ سوچتے ہی اس کی دھڑکن تیز رفتار سے چلی اس نے حمد کرتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھنا چاہا تو جیسے سن ہو گئی وہ اپنی جگہ یہ تو وہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے زافہ اپنی سوچ کو جھڑکا زافہ تاہیر آپ کو ہنان سلطان اپنے نکاح میں قبول ہیں مولوی صاحب نے قرآنی آیات پڑھ کر نکاح شروع کیا تھا اور تین بار پوچھا تھا نہیں اب ان کو یہ شوہر قبول نہیں ہے اسے اب ان کی بہت بار لڑائی ہوئی ہے اس لیے اب ان اس شخص سے شادی نہیں کرے گا اور پتا بھی ہے اب ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا ہونے والا شوہر کون ہے پھر کیسے اب ان اس کا دھوکہ زافہ اگنم بھڑکتے دل کے ساتھ اٹھکڑی ہوئی اور اپنا غصہ نکالا ایک طرف ماں کا ڈر بھی تھا کہ پتا نہیں کیا کرے گی سب کے سامنے دوسری طرف اس شخص کی چلاکی پر بھی غصہ آیا یہ کیا طریقہ ہے چک کر کے بیٹھو اور قبول ہے کہو ورنہ ورنہ کیا ہاں بولو گن نکال کے ڈراؤ گے مارنے کی دھمکی دو گے اب ان کو سوچ بھی کیسے لیا اب ان تیرے سے ڈرتی ہے ایک تو اب ان سے دھوکے سے شادی کرنے آ گیا زافہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر لڑنے لگی جتنے بھی لوگ سے موں کھولے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے ان سب میں ایک وہ شخص سکون سے اس کی بربادی دیکھ رہا تھا اور اندر سے بہت خوش اس کی مسکراہت سے نے ہنان کو اندر تک جلا دیا اس وقت ہنان کو زافہ کی بے وکوفی پر بہت غصہ آیا لیکن وہ تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی ماں کے سامنے بس ایک بار نکاح ہو جائے پھر اچھے سے اس کو سیدھا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اے لڑکی باولی ہوگی یا کیا شرم نہیں آتی اس طرح تماشا کرتے ہوئے سمجھا کہ لائی تھی نہ کچھ مت کرنا میری عزت نہیں رکھنی آتی نہ تجھے اس کی ماں نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر قریب کرنا چاہا اور کان میں کہا امہ تو جانتی نہیں یہ بہت بڑا مافیا ڈان ہے تو کیسے ایسے انسان سے شادی کروا سکتی ہے اپنی بیٹی کی زافہ نے دکھ سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا میں سب جانتی ہوں اور تو کونسا دوب کی دھولی ہے چوری کرنا ایک چور ایک ڈان میں کونسا فرق ہوتا ہے اب چکچا بیٹھ اور ہاں بول ورنہ یہی سب کے سامنے خود کو مار دوں گی اور ہاں میری یہ دھمکی مجھ سمجھنا کر کے بھی دکھا دوں گی اگر اپنی ماں اور اپنے مرے ہوئے باقی عزت رکھنا چاہتی ہے تو بیٹھ کر ہاں بول ورنہ چلی جا یہاں سے میرا مرہ ہوا مو بھی مت دیکھنے آنا اس کی ماں نے غصے میں غم میں کہتے ہی آسو ساپ کرتے ہوئے وہ تو ان کی دھمکی پر ساکت رہ گئی وہ ایک نظر ہنان کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی اس کی خاطر وہ جھٹ تو گئی پر اس نے سوچ لیا تھا وہ ہنان کو اب نہیں چھوڑے گی اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی بہنے دیا مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے اس بار بے دلی سے ہاں کہا اسے ہنان کی یہ حرکت بہت زہر لگی تھی اس کے بعد مولوی صاحب نے ہنان سے پوچھا ہنان سلطان آپ کو زہر طاہر اپنے نکاح میں قبول ہے تینوں بار دل سے اقرار آیا ہنان کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی جب سے اس کے خوبصور سے سجے سمرے سراپے کو دیکھا وہ تو اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اسے تو زہر سے ملتے ہی پسند آئی تھی پھر کب محبت سے عشق میں سفر ہوا اسے پتا ہی نہیں چلا اب اس سفر میں اسے زہر کو بھی لانا تھا اس کی آنکھوں میں اپنے لینے غصہ نفرت دیکھ چکا تھا بربادی مبارک میرے دشمن بیسے تمہاری بیوی بہت پسند آئی مجھے چلو میری طرح کوئی اور بھی ہے جو تجھے سپون سے سونے اٹھنے بیٹھنے تک نہیں دے گا اس شخص نے تنزیہ کہہ کے لگائے ہنان نے غصے میں دیکھتے ہوئے سب کو فارق کیا اور چلتا ہوا زافا کی ماں کے سامنے آیا دعا لینے لگا کچھ باتیں ان کی سنی انہوں نے بہت سی دعائیں دی دونوں کو اور زافا کو رخصت کیا اس کے ساتھ زافا غصے میں چلتی ہوئی آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی ہنان ایک گہری دلچسپ نظر سے اس کو ناراضگی والے انداز کو دیکھتا رہا شراب پی ہوگے سامنے بیٹھے آدمی نے کہا میں یہ حرام کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا تھا ڈی اے نے بیزاری سے آس پاس کے محل کو دیکھتے ہوئے کہا جو صرف بے شرمی کا منظر ہی دکھا رہا تھا کافی اچھا مزاک کرتے ہو وہ حرام کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے پر حرام جگہ پر آتے ہو کمال ہو ویسے اس آدمی نے مکروہ کہکا لگایا وہ کیا ہے نا کسی کو یہاں کی گندگی ساپ کرنی ہے تو میں ہی صحیح ویسے سنا تو ہوگا میرے بارے میں کبھی ڈی اے نے اسی طرف توجہ دی اس آدمی کو اس کی سروح آنکھوں نے کامنے پر مجبور کر دیا کیا تو تم ڈی اے ہو وہ آدمی ایک دم سے وہاں سے اٹھ کر بھاگا ڈی اے نے افسوس سے سر ہلایا اسے دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر بھاہی نکل آیا اور اپنی جیب سے فون نکال کر اس پر میسیج پڑھا اور مسکراتے ہوئے اس کلب کو دیکھا زید جاپری بہت جلد تمہارا کھیل ختم ہوگا ڈی اے نے مسکراتے ہوئے لائٹر جلایا ایک نظر کلب سے دروازے پر ڈالی اور اچانک سے آگ پھیلتی چلی گئی لوگ چیتے آگے پیچھے بھاگنے لگے کچھ لوگوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ایک قیامت کا منظر بن گیا آگ بہت تیزی سے پھیلتی جاری تھی جیسے کسی نے بہت اچھے سے کام کیا ہو ڈی اے کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکرات آئی اور گاڑی آگے بڑھا دی یہ تھی زید جعفری کی بربادی کیا اب زید جعفری خاموش رہے گا یا اب ہوگا ایک جنگ کا احنان یہ کھڑکی کس نے کھول دی ہم نے تو بند کی تھی انل کوئی واش روم سے باہر آتے ہی سامنے کھلی کھڑکی پر نظر پڑی اور یاد کرنے لگی اس نے تو بند کی تھی پھر ہی واش روم میں گئی تھی پھر بی جان کا سوچتے ہی آگے بڑی تھی کہ اچانک روک گئی یہ لائٹ کیسے چلی گئی بابا اچانک اندھیرے سے وہ خوف کھاتی دروازے تک بھاگی کھڑکی سے چاند کی روشنی پورے روم میں ہلکی پھیلی ہوئی تھی انل کو محسوس ہاں کوئی ہے اس کے روم میں ایک تو اندھیرہ دوسرا کسی کی موجودگی کا خوف آتے ہی وہ دروازے تک گئی انل نے جیسے ہی دروازے کو لاکھ پر ہاتھ رکھا کسی نے تیزی میں آکے اس کا پاسو پکڑتے دروازے سے لگایا اس کے بھاری ہاتھ میں اس کی چیخ ہلک میں دبا دی انل کے خوف سے آنکھیں پھیلنے سامنے اس ماسک مین کو دیکھ کر سر پر ہڑ تھی چہرہ ماسک سے چھپا صرف وہ سر گری آنکھیں تھیں جنہیں انل پہچانتے خوف سے کانپ گئی دل زور زور سے دھڑکنے لگا ششور نہیں ایک بھی آواز نہیں نکلے تمہاری اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی میں کہا اس کی دہشت بھری آواز میں خوف سے انل روتے ہوئے نام سر ہلایا تم داریان کے ساتھ باہر کیوں گئی تھی کیا تم بھول گئی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نکاح کا ڈی اے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جو فلس فیل سوٹ میں کھلے بال آنکھوں میں بے تہاشا معصومیت سے اس کے سامنے تھی وہ بہت دلکش لگ رہی تھی ڈی اے کو ہمیشہ سے اس کی خوبصورتی معصومیت پر غصہ نفرت بین تہا آتا تھا ہم نہیں گئے تھے وہ خود آئے تھے لینے بابا نے کہا تھا جج جاؤ اور ہم نے کب کہا آپ سے نکاح کا انل نے روتے ہوئے صفائی دی پھر حیرہ سے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھا اس کے عشق میں تم اپنا وعدہ بھی بھول گئے دوبارہ اگر تم مجھے اس کے ساتھ دکھی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گی اب گھر سے باہر قدم اٹھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا ڈی اے جھک کر کان میں سرگوشی میں کہتا اس کے بالوں میں گہرا سانس لے کر پیچھے ہوا انل تو سانس روکے کھڑی اس کی دھمچیاں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی اس نے کب وعدہ کیا تھا نکاح کا بلکہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ داریان سے محبت کرتی ہے پھر اس سے کیسے نکاح کرے گی ہم بابا کو بتائیں گے انل نے گھبراتے ہوئے کہا کیا بتاؤگی بے وقف لڑکی ڈی اے نے جھک کر دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ دیئے وہ اس کی قید میں سانس روکے کھڑی ہو رہ گئی بتاؤ کیا بولوگی آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں پر کیوں ہم نے تو کچھ نہیں کیا انل ماسونیہ سے روتے ہوئے کہا ابھی نہیں رونا یہ سب تو بات کے لئے رکھو صحیح کہا میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں پر ابھی نہیں بہت جلد تمہیں اور تمہارے باپ کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا جیسے اسے تڑپایا تھا اسی طرح وہ بھی تڑپے گا اب بہت جلد آوں گا بی اے نفرت سے کہتا اس کے بازوں پر زور ڈالتا اسے تکلیف دیتے جیسے سکون سا ملا تھا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اس کے سامنے ایک معصوم سا عکس رہ رہایا جو چھوڑ دے ہمیں درد ہو رہا ہے انل ہچکیوں سے رو رہی تھی اس ظالم اس کی گریفت بہت مضبوط تھی اس نازک پری پر کہا رونا نہیں ابھی تو یہ درد بہت کم ہے میری جان بلکہ یہ تو درد ہی نہیں درد تو وہ ہوگا جو بہت جلد تمہیں ملے گا اور تمہیں اتنی جلدی کیسے مار دوں ابھی تو شروعات ہے پھر ملیں گے انل حیات وہ ایک نظر اس کے آنسوں بھرے چہرے پر ڈالتا اس کے بازوں پر زور دیتا پیچھے ہوا اور کھڑکی سے کود گیا بابا بابا انل روتی چیخنی نیچے بھاگی تھی آن میرا بچہ کیا ہوا حیات صاحب اس کی چیخ سنتے رون سے بھاگتے ہوئے آئے بی جان بھی کچند سے باہر آئیں وہ تینوں ہی گھر پر تھے بی راج اس کا باپ کسی میٹنگ سے باہر گئے ہوئے تھے بابا بابا انل حیات سب کے بازوں میں جھول گئی بی جان حیات صاحب دونوں گھبرا گئے تھے اس کی اس طرح چکتے رونے بھی ہوش ہونے پر انل میرا بچہ کیا ہوا بھائی صاحب جلدی ڈکٹر کو کال کریں پتہ نہیں کیا ہوا میری بچی کو اللہ رحم فرما بی جان نے انل کو بھی ہوش وجود کو دیکھتے رو پڑی اور حیات صاحب اسے اٹھائے اوپر روم میں لے گئے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا جائے جاپی غصے میں پاگل ہوتا ہر چیز توڑ کر رہا تھا جب اسے خبر ملی تھی اس کے کلب میں کسی نے آگ لگا دی ہے اس کا کرونوں کا نقصان ہوا تھا کہاں تھے تم سب کمینے بولو کہاں مرے پڑے تھے میرا کرونوں کا نقصان ہو گیا جانتے ہو تم سب کتنا نقصان ہوا ہے میرا بولو وہ بین تہا غصے میں تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے یہ سب اس ڈی اے نے کیا ہوگا تم جانتے ہو وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو ہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہر کام سے زفر نے خون خوار نظروں سے زید کی طرف دیکھتے ہوئے کہاں تھا زید یہ کیا کر رہے ہو زفر نے آگے بڑھتے اس کے ہاں سے گن بھی جو اپنے ہی ساتھیوں کا نشانہ لے رہا تھا وہ گارڈ خون سے لپٹے نیچے پڑے ہوئے تھے جن کو اپنے مالک سے وفاداری کے بعد یہ بدلہ ملا تھا ایسے بے رہم لوگوں کے پاس دلی کہاں ہوتا تھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ڈی اے ایسی تکلیف دوں گا ساری زن کی یاد رکھو گے پہت کر چکے تم میرا نقصان اب میری باری زید جاکری نے دانت پیسے ہوئے کہا جیسے ان دانتوں میں ڈی اے کو چبا رہا ہو مجھے اس کی پل پل کی رپورٹ چاہیے اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈو زید سرخ نظروں سے زفر کو دیکھتے ہوئے بولا چلو آؤ اپنے گھر چلو ہنان اس کی سائٹ کا دروازہ کلتے ہوئے کہا ایک پل کو وہ اس کے خوبصور سجے روپ میں کھو گیا زافا نے اس کی نظروں سے سرخ ہوتے دھڑکتے دل سے غصے میں کہا اپن کو تیرے ساتھ کہنے ہی جانا تم نے اپن کو دھوکا دیا اپن واپس اپنے گھر جائے گی زافا غصے میں بولتی گاڑی سے باہر نکلی یہ دھوکا نہیں تھا میری جان زافی یہ محبت تھی میری جو تمہیں اپنا بنا کر پوری کر دی ہنان نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا نشہ تو نہیں کیا ہوا نا اتنی جلدی تم کو اپن سے محبت بھی ہو گئے لیکن اپن کو یہ محبت پیار پیار پسند نہیں اب چھوڑ اپن کو گھر جانا ہے میری ماں کے لیے وہ کیسے رہے گی مجھ سے میں کہتی اپنا ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھی تھی کہ ہنان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا اندر چل کر سکون سے لڑتے ہیں ہنان محبت سے کہتا اندر بڑھ گیا زافہ تو شرم سے سرخ پڑ گئی چھوڑو نیچے اتارو اپن تیری جان لے لے گی اب تو یہ جان بھی تمہاری ہے جب چاہے لے لو پر اسی جلدی کیا ہے ہنان سیدھا اسے روم میں لے آیا گھر میں کافی خاموشی تھی شاید کوئی نہیں تھا صرف گارڈ تھے جو اپنے کاؤنٹر پر تھے ڈی اے گھر پر نہیں تھا ہنان نے سوچتے ہی سکون سے سانس لی ابھی اسے صرف اپنی جنگلی بلی کو سبھالنا تھا یہ دیکھو میسیس ہنان ہماری خوبصورت سی جنت ہنان نے اسے نیچے اتار کر پورا سجا ہوا روم دکھایا جو خوبصورت سی گلابی لال پھولوں سے سجا ہوا تھا روم میں تازہ گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی زافہ تو موں کھولے اتنے بڑے خوبصورت سے سجے روم کو دیکھنے لگی خوش تو تب آیا جب پیچھے سے ہنان نے اسے اپنے حصار میں لیا کیسا لگا ہنان نے سرگوشی میں کہا بہت پیارا ہے کیا یہ میرا کمرہ ہے یہ پورا گھر میرا ہے زافہ نے ایک دم خوشی سے چیخ کر کہا اس میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہوگا اور آج اسے یقین ہی نہیں آرہا تھا ہاں یہ سب ہمارا ہے اب تو خوش ہونا ہنان نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا نہیں اپن ابھی خوش نہیں میری ماں وہاں اکیلی ہے اور اپن اتنے بڑے گھر میں تو میں اسے بھی ساتھ نہیں آؤں گی پھر یہی رہوں گی ورنہ اپن جا رہا ہے زافہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے کہا نہیں نہیں ہے وہ اکیلی میں نے ان کا انتظام کر دیا ہے انہیں اچھی جگہ بھیجوا دیا وہ اب وہاں سکون سے رہیں گی اچھا کھائیں گی پییں گی پہنیں گی بس اب تم میرے ساتھ خوش رہو اور مجھے خوش رکھو ہنان نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا زافہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا ہنان کی باتیں اس کا محبت بھرا انتاظ اسے اپنے سہر میں لے رہا تھا ظالم مارا کیوں ہنان نے اسے قریب کیا کہ اچانک اس کے پیٹ پر زور سے ٹانگ مار دی زافہ نے اور وہ دور ہوتے کراہا یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی تو اپن تیرے سے بدلے لے گی دھوکے سے شادی کی ہے اتنی جلدی اپو نہیں بھولنے والی زافہ نے گھرتے ہوئے کہا اور واشروم میں بند ہو گئی کوئی مجھے خوش ہونے ہی نہیں دیتا کدھر جاؤں معصوم سا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا احساس ہی نہیں کسی کو میرا ہنان خود پر افسوس کرتے واشروم کے بند دروازے کو گھورا گھبرانے کی بات نہیں ہے وہ ڈر فوق سے بھی ہوش ہوئی ہے خیار رکھیں میں کچھ دبائی لکھ دی ہے آپ انہیں کھلا دینا بخار بھی اتر جائے گا انشاءاللہ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے کہا جی شکریہ آپ کا میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا حیاء صاحب نے بیچینی سے کہا شکریہ کی بات نہیں یہ میرا کام ہے آپ بس ان کا زیادہ خیار رکھیں ماشاءاللہ سے بہت معصوم پیاری بیٹی ہے آتی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور پھر باہی چلے گئے بھائی صاحب انرل کو ہوش آ گیا ہے وہ آپ کو بلا رہی ہے آپ جائیں میں اس کے لئے کھانا بنا کر لاتی ہوں بیجان نے روم سے باہر آتے حیاء صاحب کو وہاں کھڑا دیکھ کر کہا جو اس کی ہوش آنے تک سنتے اس کے روم میں آ گئے تیزی سے بابا بابا میرا بچہ ٹھیک ہے نا انرل نے حیاء صاحب کو اندر آتے روک اور پکارا حیاء صاحب نے بھاگتے اسے اپنی آگوش میں لیا پیار سے اس کا ماتھا چومہ جو بخار کی وجہ سے گرم تھا اس کا صفیت چہرہ گلابی سرخ ہو گیا تھا بخار میں بس رونا نہیں بابا ہے نا ساتھ کچھ نہیں ہوگا آپ رونا بند کریں بابا کا بہادر بچہ ہے نا آپ حیاء صاحب کو اس کا رونا ترپا رہا تھا بابا وہ ہمیں مار دے گا اس نے کہا ہے کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا بابا وہ کون ہے انرل نے خوف سے روتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوگا میرے بچے کو بابا ہے نا ساتھ کوئی بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہم اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے بابا پر یقین ہے نا حیاء صاحب کے سمجھانے پر اس نے سر ہیلایا حیاء صاحب اسے پوچھنا چاہتے تھے کہ کون ہے کیسے دیکھتا ہے پر اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے انہوں نے کچھ نہیں کہا بس اب اس کا بہت خیار رکھنا تھا وہ سمجھ گئے کہ جو بھی ہے وہ اس کا دشمن ہے جو اس کی بیٹی کو تکلیف دے کر اسے بدلہ لینے کا سوچ رہا ہے یہ یہاں کیا کر رہی ہے دافیا نے دوسرے ریمشا کو کسی کے ساتھ اندر ریسٹورنٹ میں جاتے دیکھا جو بھی کرے مجھے کیا آفیس سے نکال کر ضرور خوش ہوتی ہوگی بی سر سے جو چپکی رہتی ہے ہم دافیا مو بناتے خود سے بڑھ بڑھائی یہ یہاں کیا کر رہی ہے ویسے تو ہمیشہ بی سر کے ساتھ چپکی رہتی ہے پھر ابھی آفیس میں نہیں ہونا چاہیے تھا دافیا کو تجسس ہو رہا تھا اس کے یہاں پر کسی کے ساتھ ہونے پر وہ کچھ سوچ تھی اندر گئی ریسٹورنٹ میں آج تھوڑا کم رشت تھا اس لئے دافیا کو وہ لوگ آرام سے دیکھ گئے وہ لوگ دوسری سائٹ پر بیٹھ ہوئے تھے دافیا آرام سے چلتے ہوئی دوسری ٹیبل پر بیٹھ گئے جہاں اس کی اور ریمشا کی پیٹھ تھی وہ آرام سے ان کی باتیں سن سکتے تھے وہ لوگ شاید بحث کر رہے تھے کسی بات پر دافیا نے غور سے سننا چاہا تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے ہماری ڈیل ہوئی تھی ہم ففٹی ففٹی لیں گے ریمشا نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ کام کر کے اور نقصان نہیں اٹھا سکتا تم صرف تھوڑا کام کرتی ہو آگے تم تو سب مجھے ہنڈل کرنا پڑتا ہے زین انساری نے غصے میں کہا اسے ریمشا کے ہر وقت پیسے لینے پر اب غصہ آ گیا تھا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں ریمشا اس کے انکار پر آنکھ بگولا ہو گئی دھوکہ ریلی یہ لفظ تمہارے مجھے اچھا نہیں لگتا مسر ریمشا دھوکہ تو تم دیتی ہو وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں لوگوں کو بھول گئی اپنی دوستوں کو ان بیچاروں کے ساتھ کتنا دھوکہ کر چکی ہو زین انساری نے تنزیہ کہکا لگایا تم جانتے ہو یہ سب میں نے تمہاری بس بس بہت بہت سن چکا ہوں بہت محبت یہ لفظ نا بہت ہی زہر لگتا ہے تم جانتی ہو مجھے اور مجھے صرف اس خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے زین نے اسے دیکھتے ناگواری سے کہا ریمشا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اس وقت سٹائل مالڈنگ زین کو اچھا لگا تھا تب ہی اسے وہ اس کو اپنے جان میں پھسا چکا تھا پر ریمشا کو اسے محبت ہو گئی تھی اسی بات سے زین فائدہ اٹھاتا تھا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے زین انساری تمہارے لیے میں نے بیراج شرازی کے ڈیزائن چوری کی اور تمہیں دی تم میری محبت کا یہ صلاح دے رہے ہو ریمشا غصے میں چیخی دافیا جو کب سے ان کی باتوں پر صدمے میں تھی اس کی آخری بات چوری پر شاک میں آگئی اسے یقین نہیں ہوا یہ سب اس نے کیا ہے وہ لوگ کتنا ٹرسٹ کرتے تھے اس پر وہ مزید کچھ نہیں سن سکی اس نے جلدی سے موبائل کی ریکارڈنگ آف کی اور باہر کی جانب بھاگی آنسوں اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے شاید اس ظالم کو یاد کرتے یا اپنی بے گناہی کا ثبوت تھا اس کے پاس ہان اٹھو اب ان کو بھوک لگی ہے زافا کب سے ہنان کو جگا رہی تھی پر وہ تو گھڑے گتے بیچ کر سو رہا تھا اپنی میٹھی نین میں زافا کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی اس لیے وہ فریش ہو کر ہنان کی ہی کپڑے پہنتے ہوئے تھی اسے یاد آیا وہ تو اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لائی ویسے ہی اسے ہنان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے کیوں شادی کی اسے بھی ہوئی تھی جلدی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا وہ تو غریب تھی چور تھی پھر کیوں اس کو محبت ہوئی اسے وہ صرف کل سے انہی سوچوں میں تھی اتنا تو وہ اب جان گئی تھی ہنان کو محبت ہے اسے تب ہی اتنا خیار رکھ رہا تھا کل سے رات بھی بہت لڑنے کے بعد اس نے پیار محبت بھرے لہجے میں سمجھایا اس کو کیسے وہ پہلی نظر میں اس کو پسند آئی اور وہ اسے ٹائپ کی ہے اس لیے اس نے شادی کی زافا کو بھی ہنان اچھا لگتا تھا لیکن محبت تو وہ شاید اب ہو جائے اس نے سوچا ہنان اٹھو ورنہ میں تمہاری جان لیلوں گی اب ان یہاں بھوک سے مر رہی ہے تمہاری نیند نہیں ختم ہوتی زافا نے غصے میں اسے جھنجوڑا سونے تو یار مجھے بھوک نہیں لگی آجو تم بھی سو جاؤ بعد میں اٹھیں گے ہنان نے ایک کانک کھولتے ہوئے کہا اور اسے بھی اپنی طرف کھینجا وہ لہراتی ہوئی اس کے اوپر آگیری ہن چھوڑو اب ان کو میں نے کہا بھوک لگی ہے سونا نہیں ہے تم اٹھ رہے ہو یا نہیں میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں اب زافا غصے میں شرم شرم میں سرخوتے اس کے حسار میں نکلنا چاہا آہ ظالم لڑکی چھوڑو یار اٹھ رہا ہوں نہیں تمہیں عزت راس نہیں آتی اب بتاتی ہوں زافی یار چھوڑو اچھا ظالم روپو سانس تو لو یار میری ہی سانس بند کر دو گی تمہاری تو زافا غصے میں اس کے حسار کو توڑ کر اس کے اوپر چڑ گئی اور تکیہ اٹھا کر اسے مارنے لگی ہنان خود کو چھڑباتے بلے جا رہا تھا کبھی ایک ہاتھ پکڑتا تو کبھی دوسرا وہ ہاتھ سے بار کر رہی تھی ہان کمینے چھوڑو اچانک ہان نے اسے پکڑتے ہی بیٹ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا اور زافا اس کی چالاگی پر غصے میں دانت پیسے اب آگئی نہ جنگلی بلی شیر کی قید میں اب بتاؤ کیا کہنی تھی میری بلی ہنان نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور جھک کر اپنی محبت کی مہر سب کی اس کے ماتھے پر زافا نے سرخ پڑتے دھک 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 دل کے ساتھ آنکھیں موند لی ہنان نے پیچھے ہوتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا جھک کر کان میں سرگوشی کی تم بہت خوبصورت ہو اور سب سے زیادہ تمہاری ناک بہت پیاری ہے جس میں یہ پیاری سی نوزپین ہے میری نام کی اس کی تاریف پر اس کی رات کی بات یاد آئی جب اس نے مد دکھائی میں اسے نوزپین پہنائی تھی ہنان کو شروع سے نوزپین پسند تھی اس نے ہمیشہ سے سوچا تھا وہ اپنی بیوی کو یہی گفت دے گا اب ان کو بھوک لگی ہے ناشتہ کرنے دو زافا نے ماسونیہ سے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا ایسا کرتے وہ ہنان کو بہت پیاری لگی اس نے جھک کر اس کا گال چوما میری بلی بہت پیاری ہو قسم سے دلی نہیں کرتا تمہیں چھوڑوں کیا ہنان کے بولنے پر وہ زور سے چیخی مطلب وہ کب سے کیا رہی ہے بھوک کا کیا اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے غصے میں آتے اس نے اسے سور سے دھکا دیا اور ہنان دھڑم سے نیچے گر گیا جنگلی بلی بول نہیں سکتی تھی کیا ہنان نیچے گرا کمر پکڑ کر کرا رہا تھا کب سے آپ ان تیرے کو بول رہی ہے پر تیرے سر پر عشق کا بھوز سوار ہے یہاں میری بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے غصے میں کہتی واشرو میں گھس گئی پھر تیزی سے واپس آئی اور سوچ سے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہے ہنان کے سر پر پانی کی بالٹی اُلٹ دی اور تیزی سے باہر بھاگی چانتی تھی ہنان نہیں چھوڑے گا اب زافی کیا بتمیزی ہے تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا کب سے بدلے پہ بدلے لے ری جا رہی ہو کچھ کہنے ہی رہا تو فائدہ اٹھا لیا ہنان غصے میں کہتا باہر کی جانب ہوا صبح جلدی اٹھایا اور مارا اور پانی اب اس کی برداخت نے جواب دے دیا شیٹ ڈیے گھر پر ہے زافی تمہارے علاوہ بھی وہ ہے میرا خون کا پیاسا اوف میری قسمت سارے لوگ دشمن میری ہی طرف ہیں ہنان دروازے تک پہنچا تو اسے یاد آیا ڈیے گھر پر ہے اور زافا اور اس کی لڑائی شور اوف سوچتے ہی اس پر غصہ آیا اسے ایک تو یہ رائٹر کے ریڈرز بھی ڈیے داریان کے دیوانے مجال ہے کوئی میری طرف بھی ہو ہینڈسوم ڈان ہوں اچھا دیکھتا ہوں پر نہیں بس ڈیے کا پوچھتے ہیں ہنان خود سے بڑھ بڑھ آیا فرحان میں بہت ڈر گیا ہوں مجھے اپنے ماضی سے بہت ڈر لگتا ہے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ سمن نہیں آرہا کون ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں حیاء صاحب پریشان سے فرحان سے بولے دونوں اس وقت آفیس میں تھے انل کی اب تبیت بہتر تھی تب ہی وہ آفیس آئے ہوئے تھے تم کیوں ماضی کی باتیں یاد کرتے ہو بھول جاؤ وہ سب ختم ہو گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جسے تم ڈر لگے اور رہی بات انل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ کوئی آج کا دشمن ہوگا تم جانتے ہو بزنس میں تو بہت دشمن ہیں فرحان صاحب نے یہ سمجھایا پتہ نہیں فرحان بہت ڈرتا ہوں اپنی بیٹی کے نصیب سے اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کریں وہ ہمیشہ خوش رہے میرے لیے یہی بات ہے وہ میری زندگی ہے حیاء صاحب انل کے لیے بہت ڈر گئے تھے اب درو مت یار ہماری بیٹی ہی ہے بہت پیاری کیوں نہیں ہوں گے اچھے نصیب اس کے میں نے تم سے کچھ کہا تھا کچھ سوچا اس کے بارے میں فرحان صاحب نے اپنی بات یاد دلائی ہاں میں نے سوچا بھائی صاحب بیراج سے بھی بات کی ہے حیاء صاحب بات کرتے ہوئے رک گئے پر کیا میرے بیٹے میں کیا کمی ہے فرحان صاحب اس کے رک جانے پر غصے میں کہا انہیں لگا ان کے بیٹے میں کوئی کمی ہے فرحان ایسی بات نہیں ہے پر انل کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں اور میں اپنی بیٹی کو رولا نہیں سکتا وہ بہت خوش ہوتی ہے جو اسے پسند ہوتا ہے حیاء صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہاں سے بات شروع کریں کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو کیا انل کسی کو پسند کرتی ہے فرحان صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا ہاں وہ داریان کو پسند کرنے لگی ہے مجھے یقین ہے داریان بھی کرتا ہوگا وہ کافی بار ہماری مدد کر چکا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے وہ انل کی فکر کرتا ہے انل بھی کافی اٹیچ ہو گئی ہے اس کی باتیں کرتی ہے اس لیے مجھے کو سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں افان بہت پیارا بچا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پر میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں حیاء صاحب نے گہرا سانس بھرا اگر ہماری بیٹی خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن کیا داریان خان نے کچھ کہا ہے ایسا کچھ رشتے کے بارے میں فرحان صاحب نے بظاہر تو مسکرا کر کہا پر اندر سے وہ بین تھا غصے میں تھے نہیں ابھی تو کچھ نہیں کہا پر اس میں آنکھیں یہی کہتی ہیں خیر تھوڑا انتظار کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے مجھے انل سے بھی پوچھنا ہے اگر اسے افان سے مسئلہ نہیں تو پھر ہم سوچیں گے حیاء صاحب نے مسکرا کر اگر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جو بھی تھا وہ ان کے بہت پرانے دوست تھے تمہیں اب بات کرنے نہیں چاہیے افان نے اسے کام میں مسروف دیکھتے ہوئے کہا کس بارے میں مسروفیت سے کہا تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں اگر اب کچھ نہیں کیا تو میرا باپ میرا رشتہ لے جائے گا پھر بیٹھے رہنا یہیں افان نے چڑھ کر کہا اور آگے بڑھ کر اس کا لیپٹاپ بند کر دیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دلہ بڑھنے دوں گا کیوں ایسے خواب دیکھ رہے ہو جو پورے نہیں ہو سکتے داریان نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا غلط فہمی ہے تمہاری میں بہت کچھ کر سکنا ہو اتنا تو مجھے بھی جانتا ہے داریان خان افان تنسیہ انداز میں مسکر آیا انل حیات صرف اور صرف داریان خان کی ہے اس کے جانب کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں نکالنا بہت اچھے سے آتی ہیں داریان نے ایک نم سنجیدی سے کہا اور وہ جو ڈی اے اسے اٹھا لے جاتا ہے بار بار اس کی آنکھیں کیوں نہیں نکالیں افان اس کی دھمکی پر کہکا لگایا مجھے جنگ بازی کا کام پسند نہیں وقت ہوتا ہے ہر چیز کا اور میرا وقت اب شروع ہوگا داریان نے سوچ دیا تھا اب وقت آ گیا ہے اسے آگے بڑھنا ہوگا مہم رکیں آپ اندر نہیں جا سکتی سیکیورٹی نے دافیا کو میٹنگ روم میں جانے سے رکا مجھے بی سر سے بات کرنی ہے بہت ضروری ہے ہٹو دافیا اسے سیٹ پر کرتی اندر گئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اس بار بیراج بولتے رک گیا سامنے دروازہ کھلنے پر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا دافیا کوئی اس طرح میٹنگ میں آگر سوری ایوریون لیکن بی سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیز دافیا کو پہلے نہیں پر اب واقعی شرمندی ہوئی اس طرح ہاں سب کے بیچ اور اب بیراج کی سرخ آنکھیں یہ کیا پتہ نیزی امیس دافیا شہباز آپ میں کوئی مینرز نہیں بیراج غصے میں دھاڑا دافیا کو امید نہیں تھی وہ اتنا غصہ ہوگا وہ پیچھے ہوئی ایک قدم بی سر شڑا جس شٹ یارو مارک گیٹ آؤٹ راڈ ناؤ بیراج سرخ آنکھوں سے غصے میں دھاڑا پتہ نہیں کیوں اسے آج بین تا غصہ آیا دافیا پر اس کی دھاڑ پر سب ڈر گئے تھے دافیا کو تو اس کے غصے کا سمجھ نہیں آیا سب کے سامنے اپنی تجلیل ہوتے دیکھ آنسو بہاتی بھاگی باہر اسے بیووفا ظالم نے آج پھر اس کا معصوم دل توڑ دیا تھا وہ تو اپنی بے گناہی ثابت کرنے آئی تھی پر یہ کیا ہوا اس کے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آیا اسے تم نے اچھا نہیں کیا بیراج شان نے افسوس سے اسے دیکھا اچھا اور جو اس نے کیا وہ اچھا تھا سب کے سامنے بیزت کیا شان کو اب فکر ہو رہی تھی دافیا اس سان تو نہیں کرتی تھی کبھی اور اس نے سب کے سامنے میری انسلٹ کروائی اس کا کیا اور ایسی بھی کیا بات تھی جو ویٹ نہیں کر سکتی تھی وہ کیا میں بھاگا جا رہا تھا نہیں نا تو اس سے صرف بدلہ لینا تھا بیراج کی بدگمانی بڑھ گئی اب دافیا کے لیے بدلہ کیسے بدلہ یار وہ ایسی نہیں ہے تم کیوں اتنی نفرت کرنے لگے ہو شان کو اب غصہ آرہا تھا اس پر ہاں بدلہ تاکہ وہ پیسے نہ بھرے اور تمہیں بہت فکر ہے اس کی لگتا ہے بہت اچھے سے جانتے ہو بیراج سنزیہ مسکر آیا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا بس دماغ خراب ہے میری غلطی تھی جو اس بیچاری کو یہاں جوب دی شان غلطی میں اور غصے میں کہتے باہر نکلا اہ دافیا شہباز تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا بہت کر لی میری انسلٹ تم نے میری ہی دوست کو اپنے جان میں فسا لیا بیراج غصے میں ٹیبل سے چیزیں نیچے پھینک لی اسے سرخ آنکھوں میں دافیا کا چہرہ لہر آیا زافی بلی رک جاؤ ہاتھ لگی تو بہت برا ہوگا ہنان اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بول رہا تھا اچھا کرو گے تو کیا بھول جاتے ہو اب ان کو تم سے نبٹنا بہت اچھے سے آتا ہے ہنان صاحب زافا نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبائی دیکھو یار یہاں پر شور مت کرو روم میں چل کر لڑتے ہیں آج ہو شابش ورنہ بیوہ ہو جاؤ گی ہنان نے یہاں وہاں دیکھتے اس سے پیار سے کہا کیوں یہ تو اب ان کا گھر ہے نا سارا پھر یہاں لڑتے ہیں پہ پہلے بھوک لگیا کچھ کھلاو ورنہ اب ان تیرے خون پیلے گی بیوہ ہونے کو اب ان کو کوئی غم نہیں زافا نے کندے اچھکا ہے جیسے اس سے کوئی پرواہ نہیں دہج میں لائی ہو گھر جو پورا تمہارا ہو گیا تمہاری تو اس کی بات پر ہنان کو غصہ آیا وہ پھر سے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا تھا کہ ایک گھمبیر آواز پر رک گئے اس کے قدم ہان ایک روپدار آواز گنجی شٹ مر گیا میں ہنان نے سختی سے آنکھیں میچیں یہ کون ہے اتنا حسین مرد زافا نے ہنان کے قریب آتے سرگوشی میں کہا شرم نہیں آتے اپنے شہر کے سامنے دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے ہنان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور زافا کو غصے میں کھورا کیا ہو رہا تھا یہاں ڈی اے نے دونوں کو گھرتے ہوئے کہا ایک نظر زافا کی ہلیے پر ڈالی جو ہنان کی ٹی شرٹ کھلی جینز شرٹ کندھوں تک کھلے بکھرے بال دیکھنے میں وہ بہت پیاری تھی ڈی اے کو ہنان کی پسند اچھی لگی کیونکہ وہ بھی اس کی طرح ہنان کا سپون جو پر بات کرنے آئی ہے پیار لڑائی زافا ہنان دونوں ایک ساتھ بولے پھر ایک دوسرے کو گھرتے ہوئے دیکھا یہ دونوں چیزیں یہاں کرنے کی وجہ ڈی اے پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا وہ فل بلیک پینٹ کوٹ میں تھا اس کی گری آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرخ تھیں جو اس کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی سنو لڑکی تم چانتی ہو جسے تم مار رہی تھی اسے مارنے کا حق صرف میرا ہے ڈی اے نے زافا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اچھا اب یہ اب ان کو بھی حق ہے چلو ڈیل کرتے ہیں دونوں مارنے کا حق رکھتے ہیں اس پر زافا نے ایک نظر ہنان کو دیکھتے ہوئے ڈی اے سے کہا اسے ڈی اے اچھا لگا مطلب کوئی اور بھی تھا جو ہنان سلطان کو سیدھا کرتا ہے یہ بات اس کے لئے بہت خوشی کی تھی شرم نہیں آتی تم دونوں کو مجھ ماسوم کو مارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں میری بھی بدعا لگے گی ہنان تو صدمے سے نکل کر چل لیا اچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے زافا پھر ہنان سے مخاطب ہوئی تم جاؤ بھوگ لگی تھی نا وہ رہا کچن جاؤ میں آتا ہوں پھر بتاتا ہوں تمہیں سب ہنان نے ایک نظر اس پر ڈالتے کہا ہنان کے بولنے پر اسے بھوگ کا احساس ہوا تو سیدھا کچن میں بھاگی ہنان سنجیدہ ہوتے ڈی اے کی طرف بڑھا وہ پہلے ہی وہاں سے سرڈی روم میں چلا گیا تھا تم نے زید جعفری کو کیوں چھیڑا اب جانتے نہیں وہ اب سکون سے نہیں بیٹھے گا ہنان نے غصے میں کہا جب اسے پتا چلا تھا وہ اسی بات کے ڈر میں تھا ویسے تو وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے لیکن ان کے کام کے بیچ تو وہ آ سکتا تھا اگر اس نے کچھ کیا تو کیا ہم خاموش بیٹھیں گے اور ہاں اس فرحان صاحب پر نظر رکھو ڈی اے دروازے کی طرف بڑھا پھر رکھ کر ہنان سے کہا اور ہاں آج شور برداشت کر لیا دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈی اے نے وارن کیا تم پھر سے اس ماسوم کا سکون برباد کرنے جا رہے ہو ایک ہی بار میں کیوں نہیں کر دیتے اس کا سکون برباد کبھی ایک روپ تو کبھی دوسرا اسے تڑپانے سے اچھا ہے ایک ہی بار میں تڑپا دو ہنان غصے میں کہتا باہر نکل گیا اسے انرل کے لیے بہت افسوس ہوتا تھا وہ ماسوم جس کی کوئی غلطی نہیں پھر بھی ایک نفرت میں بدلے کا شکار ہو رہی تھی تو وقت آگیا تم سے بدلہ لینے کا حیات شرازی میں تمہیں بتاؤں گا درد تکلیف کیا ہوتی ہے تڑپنا کیا ہوتا ہے ڈی اے کی آنکھیں سرخیوں سے بھر گئی تھی نہیں شان سر یہ میں کیسے لے سکتی ہوں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب میرا نصیب تھا دافیا نے شرمیدہ ہوتے ہوئے کہا نہیں دافیا یہ میری غلطی ہے مجھے وہ کانٹریکٹ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا بیراج کی اسی غصے کی وجہ سے میں نے کیا کوئی بھی اس کے ساتھ زیادہ تر کام نہیں کر پاتا شان اس کی مدد کے لیے یہاں آیا تھا وہ جانتا تھا بیراج اسے نہیں چھوڑے گا اگر میں پیسے نہیں دیتی تو کیا کرنا پڑے گا مجھے دافیا نے کچھ سوچ کر کہا پھر یا تو پیسے نہ دینے پر جیل جاؤ گی یا پیسے دے کر اپنی جان چھڑوا لو یا پانچ مہینے تک جاپ کر کے اس کانٹریکٹ کا ٹائم ختم کرو اس بیچ تمہیں بیراج کی ہر بات بتمیزی برداشت کرنی پڑے گی شان اس کا ارادہ سمجھ گیا مسکراتے ہوئے بولا ٹھیک ہے میں تیار ہوں میں آگی بہت شکر گزان اوپر پیسے نہیں لے سکتی اور اب میں اپنا بدرہ لینے آؤں گی بہت زیادہ بیراج سر کو تنگ کروں گی اب دافیا نے ہستے ہوئے کہا اس نے بہت سر سمجھ کر فیصلہ کیا تھا سہت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے حیاء صاحب آج صبح اسے وقت کے لئے لائے تھے وہ چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھل کر بات کرے ڈاکٹر نے بھی کہا وہ انہیں خوش رکھیں بابا آپ بہت اچھی ہیں ہم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انل رکھ کر ان کے سینے سے لگتے ہوئے کہا وہ دنیا میں سب سے زیادہ باپ سے محبت کرتی تھی اس کے لئے اس کے بابا اس کے آئیڈیل تھے بابا بھی بہت پیار کرتے ہیں اپنی گڑیا سے اچھا بابا کچھ پوچھیں گے تو آپ کو سچ بتانا ہے حیاء صاحب نے محبت سے اس کے ماتے پر بوسا دیا آپ پوچھیں انل حیاء صحب بتائی گی ہم جھوٹ نہیں بولتے آپ کو پتا ہے انل نے لات سے کہا کیا میرا بچہ بابا کے علاوہ کسی سے پیار کرتا ہے کسی کو پسند حیاء صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے خوبصورت ماسون چہرے کو دیکھا ہاں پہلے پہلے آپ پھر بڑے بابا پھر ویراج بھائی بی جان فرحان انکل افان بھی اچھی ہیں اور ہاں داریان وہ بہت اچھی ہیں انل اپنی ٹون میں بولتے ہوئے رک گئی پھر داریان کا نام لیتے اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ حیاء صاحب سے چھپی نہیں ہاں میری گڑیا تو بہت سے لوگوں سے پیار کرتی ہے پھر ہانا سب بہت اچھی ہیں بابا وہ معصومیل سے بولی حیاء صاحب مسکراتی ہے فرحان انکل چاہتے ہیں میری گڑیا ان کی بیٹی بنے لیکن ہم تو ان کی بیٹی ہیں نا بابا انل ان کی بات کاٹ دی اور خود نہ سمجھی سے بولی ادھر آئیں بیٹھیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ کو بیچ میں نہیں بولنا جب تک بابا کی بات فتم نہ ہو جائے اوکے حیاء صاحب نے پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے بٹھایا اور بینچ پر انل نے معصومیل سے سر ہی لایا اب آپ بڑی ہو گئی ہیں اس لئے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کے لئے رشتہ بھیجتے ہیں جیسے فرحان انکل کو آپ ان کے بیٹے افوان کے لئے اچھی لگتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی شادی افوان سے کروا دیں لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے پوچھیں گے پھر آپ کو اگر افوان نہیں پسند تو ہم کوئی اور ڈھونیں گے آپ جانتی ہیں ہم دوست بھی ہیں انا آپ ہم سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے ہم آپ کو پہلے بھی سمجھا چکے ہیں لڑکی جب بڑی ہوتی ہے پھر اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی گھر چلی جاتی ہے بھی جاننے بھی بتایا تھا نا آپ کو حیاء صاحب بہت پیار محبت سے اسے ہر ایک بات سمجھا رہے تھے جسے وہ بہت اور سے اپنی معصومیت سے سن رہی تھی کیا آپ کو کوئی پسند ہے یا ہم آپ کی افوان سے بات پکی کر دیں بولیں حیاء صاحب نے اسے خاموش دیکھتے ہوئے کہا اب ہم بول سکتے ہیں انل کی معصومیت پر حیاء صاحب نے ہسے ہوئے سر ہلایا بابا فرہان اکل اچھے ہیں افوان بھی اچھے ہیں پر ہمیں ان کے ساتھ اچھی والی فیلنگ نہیں آتی وہ نہ ہمیں داریان کو دیکھ کر آتی ہے وہ ہمیں بہت بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو پتا ہے ہمیں انہیں دیکھتے ہی ہمارا دل زور سے دھڑکتا ہے اور ان کے ساتھ گھومنے میں بھی مزا آتا ہے کیا ہم ان سے شادی کر لیں انل نے بولتے ہوئے اچانک زور سے کہا شادی کا اس نے اپنی فیلنگ بھی بتا دی اپنے بابا کو آپ بہت معصوم ہیں میری گڑیا داریان تو ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں پر نہیں آپ ان سے شادی نہیں کریں گے بابا وہ ہمارے ہیں نا انل پھر سے ان کی بات بیچ میں کاٹ دی اور اپنی اکل مندی ظاہر کی صحیح کہتا ہے ایسے نہیں کہتے پہلے ہمیں یہ تو پتا چلے داریان خان کیا سوچتے ہیں ہماری بیٹی کے بارے میں حیاء صاحب نے اس کی بات پر کہکا لگایا بہت معصوم ہیں آپ کی بیٹی خیار رکھیں کہیں نظر نہ لگ جائے پاس بیٹھے ایک وجود کی گھمبیر آواز گنجی حیاء صاحب نے گردن مڑ کر پاس بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو شاید واک آٹ کرتے ہوئے وہاں تھک کر بیٹھا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا شاید ہاں بہت معصوم ہیں ماشاء اللہ بہت لات سے پالا ہے ہم نے اللہ نظر بچ سے بچائے گا آمین حیاء صاحب انل کو دیکھتے دل میں نظر اتاری وہ سامنے تھوڑی دور بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو ایک لڑکی کا ہاتھ دیکھ رہی تھی بابا چلے مہاں چلتے ہیں کہاں گھر نہیں جانا کیا نہیں چلتے ہیں پہلے مہاں پلیز چلیں نا اچھا بابا کی جان چلو انل حیات کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی اس عورت کی طرف انوسنٹ بیوٹی آئی لائک اٹ وہ وجود اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اس کی نظروں میں پسندگی تھی انل کے لیے وہ معصوم چہرہ ایک پل میں دل دھڑکا گیا پہلو کے بھاگ میں وہ مہتا گلاب رہ گیا وہ وجود دلکشی سے مسکر آیا بابا ہم بھی ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں انل اس عورت کے سامنے رکھتے اپنے بابا سے کہا میری جان ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے حیات صاحب کو اب سمجھ آئی وہ اسے یہاں کیوں لائی لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں پلیز بابا پلیز انل دے ماسکمیہ سے آنکھیں جھپکائیں اچھا چنے پر اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے ہم حیات صاحب نے ہار مانتے ہوئے کہا وہ اس عورت کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ آگے کیا اس عورت کے وہ عورت ایک نظر اسے دیکھ کر پھر اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی اور پھر سے اس کے معصوم چہرے کو جہاں جاننے کی بیتابی تھی تمہاری زندگی بہت مشکل ہے لڑکی تجھے وہ تکلیف ملے گی جو تُو برداشت نہیں کر پائے گی جا یہاں سے جا بہت دور چلی جا ورنہ مر جائے گی تو جا وہ عورت کہہ کر پاگلوں کی طرح تیز رفتار سے بھاگی وہاں سے اور انل وہاں اپنی جگہ کھڑی ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی بابا اس عورت نے ایسا کیوں کہا کہ ہم مر جائیں گے انل کی آواز پر حیاء صاحب ہوش میں آئے کہ کچھ نہیں میری جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا ہے نا آپ کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے حیاء صاحب اسے گلے لگا کر سمجھا رہے تھے یا خود کو ان کو اس عورت کی بات نے پریشان کر دیا تھا وہ اس بات پر تڑپ گئے تھے انل میں ان کی جان تھی اس نے بہت لار پیار سے پالا تھا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے اپنی بیٹی کے لیے ایسی باتیں انل کو تو اس عورت کی بات سمجھ نہیں آئی لیکن کیا وقت اسے یہ بات بہت اچھے سے سمجھا دے گا کیا ہونے والا تھا اس ماسون کی زندگی میں کس بات کی سزا ملنے والی تھی اسے بیراج آپ کو اب شادی کر لینے چاہیے ہمدان صاحب نے بیٹے سے کہا پلیز بابا ابھی نہیں اور یہ انل کہا ہے بیراج نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا حیات بھائی کی اساتھ باک پر گئی ہے اتنے دن سے طبیعت خراتے اس کی تھوڑا فریش ہو جائے گی اس لیے حیات بھائی لے گئے بی جان نے مسکواتے ہوئے کہا یہ اچھا کیا بھائی صاحب نے پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہماری بچی کو ہمدان صاحب نے گہرا سانس بھرا میں پتہ لگواروں پر سمجھ نہیں آتا چاچو سے کس کی دشمنی ہے ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ وہ انل کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں پر میں چھوڑوں گا نہیں انہیں بیراج نے سوچتے ہوئے کہا اپنی شادی کے سوال کا جواب تو بڑے ہو گئے ہو تم اس گھر کی بھی رونک کی ضرورت ہے بیراج ہمدان صاحب پھر سے اس کی شادی پر آئے بیجان نے بھی ساتھ دیا ہماری رونک ہے نا انل پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے بیراج نے پھر سے جان چھڑوائی وہ تو ہے پر وہ بھی جلد اپنے گھر کی ہو جائے گی بیٹیاں جلد ہی چلی جاتی ہیں اور ہماری انل کے بھی اللہ نصیب اچھے کرے بیجان نے بیراج سے کہا اچھا بتاؤ کوئی پسند ہے یا پھر یہ کام ہم کر لیں ہمدان صاحب نے شرارت سے کہا آپ کو یہ کرنے کی گھر میں ہو تو باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے بیجان کی بات پر ہمدان صاحب نے نا سمجھے سے دیکھا جب بات سمجھ آئی تو کھل کر مسکرا دیئے یہ بات تو ہمارے خیال میں نہیں آئی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے پر بیراج پتا نہیں مانے گا یا نہیں وہ اسے ہمیشہ سے چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے ہمدان صاحب خوش تو بہت ہوئے پر بیراج کو سوچ کر خیال آتے چپ ہو گئے یہ سب باتیں بات میں ہیں سب صحیح ہو جاتا ہے بھائی صاحب ہی آئی آئیں تو آپ بات کر کے دیکھنے بیجان نے مشورہ دیا وہ نہیں چاہتی تھی انل باہر جائے انہیں پتا تھا وہ جس لارت پیار میں پلی ہے باہر کے لوگ اس کی محصومیں چھین لیں گے اسلام علیکم سر دافیا نے آفیس میں آتے سامنے بیراج کو دیکھ سلام کیا والیکم اسلام شان آج کا مینیو سمجھا دو ریمشاہ تم میرے ساتھ آؤ بیراج اسے اگنور کرتے آگے بڑھ گیا تم پریشان نہ ہو وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا آؤ میں آج کا تمہیں بتاؤں شان نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کہا کیا سچ میں بہت مبارک ہو دافیا نے بات سنتے خوشی میں کہا تھینکیو پر اب جلدی سے جاؤ وہاں تیاری پوری کرنا بہت اچھا انتظام کرنا آج ہماری اتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے اسی خوشی میں بیراج نے پارٹی رکھی ہے وہاں سب بڑے لوگ ہوں گے تو سب اچھا ہونا چاہیے شان نے آج کا پرونگرام بتایا آپ بے فکر ہیں آج میں بہت اچھا انتظام کروں گی کوئی شکایت کا مقا نہیں دوں گی دافیا نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ہوئی نہ بات بیسٹ اپ لگ اور ہاں تم وہاں سے کام ختم کر کے گھر چلی جانا وہاں سے تیار ہو کر جلدی پہنچانا اوکے اب میں چلتا ہوں مجھے لیٹ ہو رہا ہے اور ہاں بیراج اسی سائٹ جا رہا ہے تم کہہ دینا ساتھ چھوڑ دے گا شان جلدی میں کہتا باہر نکل گیا وہ مجھے چھوڑیں گے ہم دافیا نے مو بناتے ہوئے کہا یس کم وہ بی سر آپ جا رہے تھے تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے دافیا نے اندر آتے ہوئے گفرہٹ میں کہا کیوں تم خود نہیں جا سکتی ابھی میں اور بیراج کسی کام سے جا رہے ہیں خود چلی جاؤ ریمشا نے تنسیہ کہا کم آن بی ہم لیٹ ہو رہے ہیں ریمشا بولتے باہر نکلی پیچھے بیراج بھی دافیا کو خود کی بیزدتی پر بہت رون آیا جو وہ ضبط کر کے کھڑی تھی اس نے بیراج کی آنکھوں میں دیکھا پر وہ تو جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو مجھے نہیں لے کے گئے اللہ کرین کی گاڑی خراب ہو جائے آمین گہری سانس دے کے غصے میں کہا مجھے بھی شوق نہیں تھا ان کی کھٹارا گاڑی میں جانے کا وہ تو شام سر کے کہنے پر آئی اوف یاللہ اس ریمشی تیمشی یہ ہی ٹانگیں ٹوٹ جائیں دافیا غصے میں خود سے بڑھ بڑھائی تھی کہ پیچھے سے آتی آباس پر اچھل پڑی ہو گیا یہ ابھی کچھ باقی ہیں بددویں بیراج دروازے پر کھڑا اسے کب سے سن رہا تھا آہ آپ گگ گئے نہیں کیوں کیوں دافیا کی دھڑپن تیز رفتار سے چل رہی تھی اسے لگا آج وہ گئی کوئی مجھے بددوہ دے رہا تھا نا اس لیے بیراج نے سنجیدگی سے تنس کیا مجھے نہیں یقین ہو رہا میری بددوہ جلدی لگ جاتی ہے وہ خوشی میں جلد بازی میں بولی پھر جلدی سے زبان دانتوں تلے دبا دی سوری وہ مم میں چلوں اب بیراج سنجیدگی سے کہتا چلا گیا پیچھے دافیا گھبراتے ہوئے گئی آتم گئی پکا جوب سے دافیا دل میں کہتی اس کے ساتھ باہر آئی بیٹھو جلدی بیراج کے بولنے پر دافیا حیرت سے اسے دیکھا وہ کیا کرنے والا ہے کہاں چھوڑے گا اسے وہ اندر اس کی باتوں پر خوصہ بھی نہیں کیا کیا تمہیں اٹھا کر بٹھانا پڑے گا بیراج نے تنس کیا نہیں میں آرہی ہوں دافیا گھبراتے ہوئے پیچھے بیٹھ گی سوچ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کچھ اسلامیکم دادا دافیا اسلام کرتے ہوئے اندر آئی آج جلدی آگئی بٹا دادا نے کہا ہاں دادا خیر ہے وہ آج آفیس میں پارٹی تھی تو وہی کام کر رہی تھی سب کچھ اچھے سے ہو گیا ہے بس میں تیار ہونے آئی ہوں پھر واپس جانا ہے اور ہاں میں لیٹ ہو جاؤں گی تو آپ کھانا کھا لینا دوائی لے کے ٹائم سے سو جانا میں نے رضیہ ماسی کو بول دیا ہے دافیا گھر آتے ہی اپنے کام کے ساتھ دادا کو سمجھا رہی تھی اور دادا اس کے انداز دیکھ مسکرہ رہے تھے دادا میں کیا پینل کو سمجھ نہیں آ رہا دافیا نے روم میں آتے ہی اپنے سب کپڑے بیٹ پر پھیلا دیئے میری دافیا جو پینے گی اس میں پیارے لگے گی یہ پنک پینلو بہت اچھا لگے گا دادا نے بہت خوبصورت پنک کلر کا سوٹ نکالا کیا سچ میں اچھا لگے گا نا دافیا نے ایک نظر ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا وہاں دافیا نے یہاں بہت اچھا انتظام کیا ہے تمہیں کیسا لگا رمشا رمشا کی دوست نے پورے ہال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا بہت زیادہ بکواس رمشا نے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا اسے دافیا سے جلن ہونے لگی تھی وہ ہر کام اچھے سے کرتی تھی بیراج کو جیسا چاہیے تھا اور آج کا انتظام بھی اس نے بہت اچھا خوبصورت سے ہر چیز کو کیا تھا بیوٹیفول رمشا کی دوست نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھینکیو یار رمشا نے مسکراتے ہوئے کہا پر جب اپنی دوست کی نظروں کے سامنے دیکھا تو پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے سے دافیا چلتی بھی آ رہی تھی سلام علیکم آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں دافیا نے قریب آتے سلام پیش کیا پھر رمشا کی تعریف کی جو فل بلیک ساری میں تھی آگے پیچھے بہت گہرا گلہ تھا اس کا دافیا کو اس کی ڈریس اچھی نہیں لگی یہاں سب کو دیکھتے ہوئے اسے شرمنگی ہو رہی تھی لیکن یہ اس کا کام تھا بھی نہیں اور کہہ بھی نہیں سکتے تھی کیا تم شادی میں آئی ہو رمشا نے غصے میں کہا جی مطلب میں سمجھی نہیں دافیا نے ناسمجھی سے کہا بہت معصوم بنتی ہو لیکن ہو نہیں تمہیں نہیں پتا یہاں پارٹی ہے کسی شادی نہیں سمجھی اپنا ڈریس دیکھو کیا سوچیں گے یہ لوگ کیسے بزنس مین براج کا ٹیسٹ ہے کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کی ہے اگر اچھے کپڑے نہیں تھے تو آنے کی ضرورت نہیں تھی اور اگر تمہارے پاس سٹرائیڈش ڈریس ہو تو پلیز جاؤ چینج کرو ورنہ تمہاری ضرورت نہیں ہے ویسے بھی یہاں رمشہ نفرت اور غصے میں بہت کچھ بل کر چلی گئی دافیا کو لگا اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرہ سانس لیا پر اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے وہ اپنا گال صاف کرتے باہر بھاگی ہاں یار آرانگ تم لوگ پارٹی شروع کرو براج انہیں ڈریونگ کرتے ہوئے فون پر کہا اوکے جلدی آو یہاں سب پوچھ رہے ہیں اور دافیا بھی ابھی نہیں آئی پتہ نہیں کیوں ورنہ وہ تو کبھی لیٹ نہیں ہوتی اور یہاں کا انتظام بھی بہت اچھا کیا ہے اس نے شام دوسری طرح فون پر بول رہا تھا دافیا کے نام پر براج خاموش ہو گیا اوکے کہتا کال کاٹ تھی یا اللہ اس چوڑیل کا کچھ کر دے ورنہ میں سچ میں اس کا خون کر دوں گی اوف مجھے کہتی ہے چینج کرو خود کو دیکھا ہے پورے میک اپ کی دکان اور اس چوڑیل کے کپڑے جیسے آتے گھر بولائی ہو ہوں دافیا سڑک پر چلتے ہوئے اپنا غصہ نکار رہی تھی اب کیا کروں کوئی گاڑی نہیں مل رہی گھر کیسے جاؤں ڈر بھی لگ رہا ہے دافیا کوئی ایک امید ہوئی شاید لفٹ مل جائے وہ آکے بڑھی پلیز رک جائیں سٹاپ وہ دونوں ہاتھ ہلا کر بول رہی تھی دافیا یہاں پر کیا کر رہی ہے پاگل لڑکی بیراج سامنے لڑکی کو دیکھ رہا تھا جب تھوڑا قریب ہوا تو دیکھا سامنے دافیا تھی دانت پیس سے ہوئے خود سے کہا اور گاڑی روک دی بیراج سر مر گئی گاڑی رکتے ہی بیراج باہر نکلا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اس گاڑی سے بیراج کو نکلتے دیکھ دافیا گھبرا گئی خود سے بڑھ بڑھائی وہ جانتی تھی پوچھے گا اور واپس پارٹی میں لے جائے تم یہاں کیا کر رہی ہو دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر روب دار آواز میں بولا وہ بلیک سوٹ میں بہت ہینڈسوم لگ رہا تھا میں گھر جا رہی تھی اس کے بولنے اور سامنے دیکھتے ہی اس کی دھڑکن تیز رفتاری سے چل رہی تھی پھر آئی کیوں تھی اگر جانا تھا تو بیراج نے سنجیدگی سے کہا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جا کے مسلمشہ سے پوچھیں انہوں نے کہا کہ میں ان کپڑوں میں نہیں آج سکتی وہاں جا کے چینج کرو پھر واپس آو تو اس لیے میں واپس جا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ایسے واہیات کپڑے نہیں جو میں پہن کر وہاں کے لوگوں کا دل خوش کروں وہ غصے میں بل کر آگے بڑھی اس کے اس طرح پوچھنے پر اسے غصہ آ گیا رکو کیا میں نے کہا تم سے چینج کرنے کو یہ پارٹی میری ہے رمشا کی نہیں بیراج ایک نظر اس کے ہلیے پر ڈالتا ہوا بولا جو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی پنک کلر کے ڈریس میں بیٹھو اسے بت بنا دیکھ وہ پھر سے بولا پر میں وہاں نہیں جاؤں گی وہ پھر سے وہاں جا کر اپنی بیزتی اور پارٹی خراب کرنا نہیں چاہتی تھی چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں اس کی رومدار آواز پر اس نے ایک نظر آس پاس ڈالی اور پھر سوچنے لگی جائے یا نہیں اگر نہیں تو یہاں اکیلے رہنا پڑے گا اور اگر گئی تو پھر سے وہاں سے بیزت ہو کر آئی تو وہ اپنی سوچوں میں تھی کہ بیراج آکے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکر کر گاری کا دروازہ کھلا اور اسے بٹھا دیا یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ دافیا کی سمجھ بھی نہیں آیا ہم کہاں جا رہے ہیں گاڑی کو واپس پیچھے مڑتے دیکھ اس نے پوچھا تم سے خاموش نہیں بیٹھا جاتا بیراج نے غصے میں کہا نہیں نہ مجھے نہ پیٹ میں درد ہوتا ہے جب نہ بولنوں تو سوری وہ اس کی بات پر ہز پڑی اور بولتے بولتے رکھ کر شرمینگی سے بولی اس میں سمندر کے سامنے جا کے گاڑی روکی تھنڈی ہوا چڑ رہی تھی دونوں کے اندر سکون کی لہر داڑ گئی اوف کتنی خوبصورت رات ہے اور یہ تھنڈی ہوایں وہ محسوس کرتی باہر نکلی اور اس کے سامنے آئس کریم والے پر نظر گئی وہ سیدھی وہاں بھاگی وہ بھی گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے گیا چاچا مجھے نہ ایک آئس کریم دے دیں پر میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن میں پکا دے دوں گی کل یہاں آ کے داقیہ یہ خوبصورت رات ماحول دیکھ کر تو گھول گئی تھی کہ وہ اس کھڑوس کے ساتھ آئی ہے اور جلد بازی غصے میں وہ پارٹی سے آئی ہے اپنا بیگ بھی وہیں بھولائی جو اسے ابھی یاد آیا تو بیٹا آپ اپنے شوہر سے لینے پیسے آئس کریم والے نے پیچھے بیراج کو دیکھتے ہوئے کہا کیا میرا شوہر وہ کہاں ہے آ گیا میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی وہ شاک میں چلائی آئس کریم والا شرمندہ ہو گیا اور اس کے پیچھے دیکھنے لگا وہ بھی پیچھے دیکھنے لگی ایک پل کو تو وہ بھی شرمندہ ہوئی پر آئس کریم وہ ابھی نہیں چھوڑ سکتے تھی آپ یہاں کیوں آئے تم کیوں آئی یہ لینے پر پیسے گھر بھول گئی میں یا شاید پارٹی میں آئس کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی گلہ خراب ہو جائے گا چلو بیراج بولتا آگے بڑھا نہیں پلیز ایک لے دیں میں آپ کو گھر چل کر پیسے دے دوں گی پلیز دافیا آگے بڑھتی اس کا ہاتھ پکڑ کر معصومیے سے بولی بیراج نے گہری سانس لی اور دافیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی پسند کی آئس کریم لی آپ کھائیں گے اس نے بیراج سے پوچھا پر اس کا سر نفی میں ہلتا دیکھ مو بنایا چاچا دو دے دیں دو کیوں ایک لو طبیعت خراب ہو جائے گی بیراج اس کے دو لینے پر سنجیدگی سے بڑا اوف کچھ نہیں ہوتا میں کھاتی ہوں اتنی سردی میں بھی پر ابھی تو سردیاں شروع ہونے والی ہیں ابھی اتنی بھی نہیں ہوئی اس نے سرد چڑھ کر پیسے دیا اور آگے بڑھا جانتا تھا وہ پاگل کسی کی نہیں سنتی جب اپنی بول لے تو دونوں ایک منچ پر آ کر بیٹھے تھنڈی ہوا چڑھ رہی تھی اس کے کھلے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے بار بار اس کے موں کو چھو رہے تھے اسے یہ لمحہ بہت خوبصورت اچھا لگ رہا تھا اور وہ اپنی آئس کریم کھاتے ہوئی بھی باتیں کر رہی تھی وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس کی نوز پین جو اسے اور بھی خوبصورت بناتی تھی آج وہ اپنے دل میں اعتراف کرا تھا وہ لڑکی واقعی ایک خوبصورت کشش رکھتی تھی بہت خوبصورت رات ہے نا دافیا نے آئس کریم کھاتے ہوئے ان ٹھنڈی ہواوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا بیراج نے بھی ایک سکون سے سانس لی اپنے اندر ایک بات پوچھو سچ بتاؤ گی بیراج نے آج سوچ لیا تھا وہ ایک بار سکون سے اس کی بات بھی سن لے اگر میں کہوں میں سچ بولتی ہوں اور آپ یقین نہیں کرتے تو دافیا نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی بات کا اچھے سے مدد سمجھ گیا تھا بیراج اگر میں کہوں اس بار یقین کرنے کو دل کر رہا ہے تو بیراج بھی مسکر آیا تو میں ایک جھوٹ ایک سچ کہوں گی اور پھر وہ آپ پر ہے آپ میری کس بات پر یقین کرتے ہیں دافیا نے ہستے ہوئے شرارت سے کہا آج اسے بیراج کے ساتھ مزا آ رہا تھا بات کرنے میں ٹیسٹ لے رہی ہو میرا کبھی کبھی بڑے بزنس مین کی بھی ٹیسٹ لینے چاہیے دافیا نے آگے تھوڑا جھتے ہوئے رازداری سے کہا کیا تم نے سچ میں وہ ڈیزائن زین انساری کو دی تھی یا پھر بیراج نے سر چکا کر اپنے ہاتھ آپس میں ملا کر کہا اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی دل زور سے دھڑک رہا تھا اس کے دل میں بار بار ایک ہی آواز آ رہی تھی کاش وہ کہہ دے وہ بے قصور ہے ہاں وہ ڈیزائن میں نے کسی کو دیئے تھے لیکن میں بے قصور ہوں لیکن ایک بات کہوں انسان بہت بے وقوف ہے وہ بینا سوچے سمجھے ہر انسان پر یقین کر لیتا ہے پھر وہ آگے والا بندہ چاہے آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہو یا نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی بس ہم جانتے نہیں کب کیا ہونے والا ہے دافیا ایک گہری سوچ میں جواب دے رہی تھی بیراج اس کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو نہیں لگتا آپ کو دیر ہو رہی ہے وہاں پارٹی میں آپ کا سب انتظار کر رہے ہیں آپ کو جانا چاہیے میں چلی جاؤں گی دافیا نے ایک نظر اس کے فون پر ڈالتے کہا جو کب سے بج رہا تھا وہ اس کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتی تھی وہ خود کو رونے سے روک کر بیٹھی تھی رکو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اس کو آگے بڑھتے دیکھ بیراج بولا نہیں میں چلی جاؤں گی آپ لیٹ ہو گئے ہیں پہلے ہی تمہیں نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ بول رہی ہو آئسکریم لینے کے پیسے تو تھے نہیں تمہارے پاس گھر کیسے جاؤگی کوئی سوال نہیں آؤ اسے پھر سے بولتا دیکھ بیراج چپ کرواتے آگے بڑھ گیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے حیات سے تمہارے لیے بات کی ہے تم جانتے ہو اور تم بھی یہی چاہتے ہو نا تو اب کیا ہو گیا فرحان صاحب سختی اور اسے میں کہا بابا میں جانتا ہوں پر مجھے خود کل ہی داریان نے بتایا کہ وہ انل کو پسند کرتا ہے اور وہ رشتہ لے کر جانا چاہتا ہے افان کو انل اچھی لگتی ہے پر وہ جانتا تھا داریان کو جو جس پسند آ جائے وہ اسے حاصل کرتا ہے کیا انل بھی اسے پسند کرتی ہے فرحان صاحب چاہتے تھے انل ان کے بیٹے کو ملے پر وہ جانتے تھے وہ اپنے دوست کے راستے میں نہیں آئے گا شاید ہاں ان کی کچھ ملکاتیں بھی ہوئی ہیں بابا میں جانتا ہوں آپ چاہتے ہیں انل ہمارے گھر آئے پر داریان کے بیچ نہیں آنا چاہتا وہ میرا بہت اچھا دوست ہے میں اس کے ساتھ ہوں افان بولتا اٹھ کر باہر نکل گیا پیچھے فرحان صاحب بس خوصے میں گھرتے رہ گئے بابا کہیں باہر چلنے جائے ہم پلیس انل نے حیات صاحب سے کہا بابا کی جان کہاں جانا ہے آپ نے حیات صاحب پیار سے بولیں بابا ہم بور ہو رہے ہیں ہم چھوپنگ پر جائیں انل نے سوچتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بھی جان کے ساتھ جائیں اور بیراج سے بولیں وہ آپ کو لے کے جائیں آپ یہاں کے راستے نہیں پتا پھر میری جان خیار رکھنا چاہیے حیات صاحب نے پیار محبت سے سمجھایا اوکے ہم سمجھ گئے ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے انل نے لاد میں مو بناتے ہوئے کہا ہنان تم کیا کام کرتے ہو زافہ ہنان کے ساتھ سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی بتایا تو تھا لوگوں کا دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں ہنان نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا پھر لیپٹاو پر جھگیا کبھی خود کا بھی لگایا ہے دماغ ٹھکانے پر زافہ نے گھڑتے ہوئے کہا لگایا ہے نا دماغ دل دونوں ایک ہی جگہ لگا دیا ہنان نے شرارت سے کہا بہت ہی کوئی فضول آدمی ہو سوچ لو تمہارا ہی ہوں ہنان نے کہکا لگایا ہنان ایک بات بتاؤ ڈی اے کو وہ لڑکی کیوں چاہیے زافہ نے سوچتے ہوئے کہا ہنان نے اسے اتنا تو بتا دیا تھا ڈی اے کو انل حیات چاہیے یہ تو میں نہیں بتا سکتا یہ ایک راز ہے ڈی اے کا اور اب چپ ایک بات چیت نہیں کروں پھر آرام سے بیٹھ کر لڑتے ہیں ابھی جاؤ میرے لیے چائے بنا کر آؤ ہنان جانتا تھا وہ بات کو ختم نہیں کرے گی اس لیے اسے چپ کروا دیا زہر ملا کر پلاؤں گی زافہ اسے میں کہتی باہر نکل گئی ہمیں بھوک لگی ہے انل شاپنگ کرتے ہوئے تھک چکی تھی بھوک سے پیٹ پکڑ کر بیٹھی تھی ہم آپ کو کہتے ہیں صبح ناشتہ کر لیا کریں پر آپ کو تو اس وقت بھوک نہیں لگتی بھی جان نے کہا اچھا بس کوئی بیس نہیں آؤ کنٹین چلتے ہیں بیراج نے پیار سے اس کی ناک کو پکڑتے ہوئے کہا پہلے ہم واشروم سے ہو کر آتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ یہاں بہت رش ہے آپ کہیں کھو نہ جائیں بی جان نے فکر مندی سے کہا کچھ نہیں ہوتا بی جان آپ چلیں ہم آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ خود یہاں آ جائے گی سیدھا تھوڑا خود بھی سیکھو تمہارے لیے آسانی ہوگی سمجھی بگلی بیراج بولتا بی جان کو لے کر آکے بڑھ گیا یہ سب پہلے سکھانا چاہئے تھا نا اب سکھا رہے ہیں اوف اگر ہم سچ میں کھو گئے تو انل خود سے بڑھ بڑھائی تھی پل پلیس سر ہمیں ماف کرنے ہم آگے سے خیار رکھیں گے اب کوئی شکایت کا ماکہ نہیں دیں گے وہ دکاندار اس کے قدموں میں گڑ گڑایا ماکہ یہ لفظ مجھے بلکل پسند نہیں اس چخص نے کہکا لگایا اس کی آنکھوں میں ایک دہشت تھی وہاں سب کا خوف سے برا حال تھا نہیں سر پلیس پلیس مجھے ماف کرنے اس آدمی نے در خوف سے روتے ہوئے کہا اسے ماکہ دو وہ شیطانی مسکرار سے اپنے آدمی کو بولتا آگے بڑھ گیا وہ لمبا چوڑا خوبصورت انگیز مرد تھا اپنی مجاہد حسین سے سب کو متاثر کرتا تھا اس شاپنگ مال میں چل رہا تھا آتے جاتے لوگ اس خوبصورت مرد کو دیکھ رہے تھے اللہ میرا سر انل تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے والے سے زور سے ٹکرائی دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ میرے سر پر چوٹ لگ گئی انل نے سر پر ہاتھ رکھتے معصومیوں سے کہا سوری ہماری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی اگر زیادہ لگی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں اس مغروض شخص کے مو سے سوری کہنا اس کے سب سے آدمی حیرت میں پڑ گئے وہ جو کبھی کسی کو ایک واقع نہیں دیتا دوبارہ بولنے کا وہ اس لڑکی سے معافی مانگ رہا ہے اور مسکرار کر بات کر رہا ہے ڈاکٹری کے پاس نہیں جانا اب ٹھیک ہے ہم آپ موٹے ہیں اور پتھر بھی شاید ہمارا سر ابھی تک گھوم رہا ہے کیا کہتے ہیں اوف یا اللہ ہم تو بھول گئے ہمیں بھوک لگی ہے اور ہم تو براج بی جان کے پاس جا رہے تھے اوف انل بولتے ہوئے کہاں پہنچ گئے پھر یاد آتے ہی سر پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے بولی آپ کا نام کیا ہے اس نے ہلکی مسکرار سے پوچھا اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی انل کے لیے انل حیات اور آپ کا انل نے مسکرار سے پہ کہا اسے لوگوں کی پہچان نہیں تھی اس لئے وہ ہر ایک سے بات کر لیتی تھی میراز یا اللہ ہم تو پوچھنا ہی بھول گئے بی راج بھائی بی جان والے کون سی جگہ پر بیٹھے ہیں یہاں رش بہت ہے ہم کیسے ڈھونیں گے انہیں کہیں ہم گم تو نہیں ہو گئے نا انل اس کی بات کٹتے خود سے بڑھ بڑھائی ریلیکس آنو آپ کی فیملی مل جائے گی وہ بہت نمی سے پیار سے کہہ رہا تھا اس وقت وہ لگی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک خوفناک تہشت سے بڑھا ہوا انسان ہے نہیں نہیں ہم گم ہو گئے ہیں ہمیں راستہ نہیں پتا آپ نے گھر کا ہم کیسے جائیں گے انل نے روتے ہوئے کہا پیاری لڑکی رونا بند کریں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے پہلے ہم چل کر ان کو ڈھونتے ہیں اوکے اس نے پیار سے کہا انل اس کی بات سنکر رونا بند کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا بیٹا انل کو کافی دیر ہو گئی یہ ابھی تک آئی نہیں بی جان انل کو اتنی دیر سے اب پریشان ہو رہی تھی بی جان میں دیکھ کر آتا ہوں بی راج کو بھی بی جان کی بات نے پریشان کر دیا تھا ہم بھی چلتے ہیں جی چلیں بی جان بی راج دونوں اسی جگہ پہنچے جہاں انل کھڑی تھی بی جان واش روم میں بھی دیکھائی انہیں وہاں بھی نہیں ملی بی راج بیٹا انل یہاں بھی نہیں ہے وہ کہاں گیا یہاں رش بہت زیادہ ہے اب ہم کیسے ڈھونڈیں گے یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا بی جان پریشانی میں روتے ہوئے کہا آپ پریشان نہ ہو بی جان یہاں ہی ہوگی وہ ہمیں ڈھونڈ رہی ہوگی چلیں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ مل جائے گی دعا کریں بی راج کو فکر ہو رہی تھی وہ جانتا تھا اس کے اور اس کے چچا کے دشمن بہت ہیں ایک تو انل کی یہاں کے راستے بھی نہیں پتا دونوں بہت پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈ رہے تھے وہ لوگ اب دوسری سائیڈ کی جانب گئے یہاں تو کوئی نہیں ہے ہم یہی روکے تھے پھر بی راج بھائی نے کہا وہ یہی پر آگے جا کے بیٹھ گئے لیکن اب یہاں بھی نہیں کہیں وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ تو نہیں رہے نا انل نے اس ٹیبل پر آ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا وہ لوگ نہیں ملے اسے چلیں ہم باہر دیکھنے ہیں کیا پتہ وہ آپ کو باہر دیکھنے گئے ہوں اس شخص نے سامنے دیکھتے انل سے کہا اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی ایک مسکرار تھی ہاں شاید وہیں گئے ہوں ہم نے سوچا تو نہیں چلیں پھر جلدی چلیں ورنہ وہ لوگ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں انل کو اس آدمی کی بات صحیح لگی وہ اس کے ساتھ باہر کی جانب نکل گئی اس شخص نے ایک نظر پیچھے دیکھتے ہوئے مسکر آیا پھر تم کیا کہتے ہو حمدان صاحب نے کہا بھائی صاحب مجھے تو بہت خوشی ہوئی لیکن آپ جانتے ہیں انل بیراج کو بھائی دوست مانتی ہے اور اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا نہیں بیراج تو مجھے نہیں لگتا ہمیں ان پر زور دینا چاہیے حیاء صاحب نے انہیں ایک خیالات کا اظہار کیا ہاں صحیح کہہ رہے ہو حیاء صاحب میں چاہتا ہوں ہماری بیٹی گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے ایک بار بچوں سے پوچھ لینا چاہیے حمدان صاحب کو حیاء صاحب کی بات صحیح لگی لیکن وہ ایک بار کوشش کرنا چاہتے تھے ہمیں نہیں لگتا اس کی ضرورت کرے گی فرحان بھی افان کے لیے بات کر چکا ہے مجھ سے حیاء صاحب جانتے تھے انل نہیں مانے گی کیا سچ میں کب بات کی مجھے بتایا بھی نہیں حمدان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا جی اپنی پارٹی میں بات کی تھی اس نے ہم بتانے والے تھے کہ پھر بات نہیں ہو پائی اور ہم نے انل سے بھی پوچھا تھا اس بارے میں حیاء صاحب نے پوری بات بتائی پارٹی والی پھر انل نے کیا کہا حمدان صاحب نے پوچھا وہ داریان حیدر خان کو پسند کرتی ہے اور افان نے بھی باتوں باتوں میں کہا ہے داریان انل کو پسند کرتا ہے اور وہ آنا چاہتا ہے گھر حیاء صاحب نے اپنی اور افان کی بات بتائی کل وہ لوگ میٹنگ کے بات ملے تھے تب افان نے باتوں میں ہی کہہ دیا تھا جس پر فرحان صاحب بہت غصے میں ہوئے تھے اس پر ٹھیک ہے پھر جس میں ہماری بیٹی کی خوشی ہم وہی کریں گے ہم زبردستی کے قائل نہیں بیسے بھی وہ رشتے نہیں چلتے جس پر دل راضی نہ ہو حمدان صاحب نے تنزیہ انداز میں کہا جس کا مطلب حیاء صاحب بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے ہیلو ہاں بولو کیا بات ہے فون کے دوسری طرف پاس انکر اس شخص کی آنکھیں مزید لال ہو گئیں ماتھی کی سلوٹیں مزید بڑھ گئیں کہاں دیکھا اسے اور کہاں ہے بولو غصے میں ہاتھوں کی مٹھی بھینچ لی ان پر کڑی نظر رکھو میں آ رہا ہوں ایک پل کے لیے بھی نظر نہ ہٹے تمہاری ورنہ جان سے جاؤ گے وہ غصے میں گاڑی میں بیٹھتا تیزی سے گاڑی آ کے بڑھا دی اس کا آج غصہ میندہا تھا اس کی آنکھوں میں خون تھا کس کا یہ تو وقت بتائے گا کیا بے راج سر سمجھ جائیں گے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے انہیں ثبوت دینے چاہیے اوف کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا دافیہ بیٹھ پر لیٹی چھت کو گھڑتے ہوئے خود سے کہا دافیہ بی بی بڑے صاحب کی طبیعت قراب ہو گئی ہے جلدی چلیں وہ بہت لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں ملازم نے روم میں آتے ہی پریشانی سے کہا کیا ہوا دادا کو کیا ہوا تم جاؤ ایملنس کو کال کرو میں دادا کے پاس جاتی ہوں دافیہ پریشانی سے بھاگتی ہوئی دادا کے روم میں گئی دادا پلیس آنکھیں کھولیں آپ کو کیا ہوا دادا دافیہ روتے ہوئے دادا کو کہہ رہی تھی اور دادا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے کیا آپ کو پتا ہے ہمارا گھر کہا ہے انل نے پریشانی میں کہا مجھے کیسے پتا ہوگا آپ کو ہی یاد نہیں ایڈریس پھر ہم تو کبھی آئے نہیں آپ کے گھر وہ شخص بھی اسی کی طرح بولا ہاں آپ کو بھی نہیں پتا اور ہمیں بھی نہیں یاد اب ہم گھر کیسے جائیں گے ہم آپ کو کیا بنائیں آپ کا نام کیا تھا انل نے بولتے ہوئے پھر سے اسے دیکھا زید جاپری زید نے مسکراتے ہوئے کہا اسے انل اور اس کی معصوم باتیں بہت اچھی لگ رہی تھی وہ تو اسے پہلے ہی پسند کر چکا تھا پارک میں آپ کے پاس اتنے گارڈ ہیں آپ اتنے امیر ہیں نا تو پلیس پتہ لگوائیے نا ہمارا گھر کہاں ہے ہمیں بابا کے پاس جانا ہے انل پھر سے رونے جیسی ہو گئی تھی وہ اس کے آگے پیچھے گارڈی اس کے گارڈ دیکھتے کہا شاید وہ لوگ پتہ لگوائیں اوکے پھر جب تک میرے گارڈ آپ کا گھر ڈھونے تب تک ہم کہیں بیٹھ کر چائے بیتے ہیں زید نے اپنے دل کی بات رکھی وہ اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا اسے اپنے ساتھ لے جاتا پر وہ اتنا بے وکف نہیں تھا وہ جانتا تھا اسے کیسے جیتنا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے ہمیں بھوک بھی لگی ہے آپ ہمیں کھانا بھی کھلا دیں پھر چائے پیئیں گے انل کو اپنی بھوک کا احساس ہوا تو اس نے کھانے کا کہا زید اسے لے کے ایک ریسٹورینٹ پہنچا اس نے ایک کونے والی سکون سی جگہ بک کروائی وہ آرٹر دیتا وہیں بات کر کے انل کو دیکھ رہا تھا جو کب سے وہاں کے ماہول کو دیکھ رہی تھی خوبصورت سا ماہول ہلکے سے سانگ چل رہے تھے انل انہیں دیکھ رہی تھی آپ کو پسند آئی یہ جگہ زید نے اس کو خوش دیکھتے ہوئے کہا ہاں بہت یہاں کتنا سکون ہے اور یہ میزک بہت خوبصورت لگ رہا ہے سب آپ یہاں آتے ہیں انل نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہاں یہ میری پسندیدہ جگہ ہے یہاں پر بہت اچھی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں زید نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی بہت اچھی یادیں تھی اس جگہ سے اچھا کس کے ساتھ کیا وہ آپ کی بیوی ہے انل کو لگا شاید اس کی بیوی کے ساتھ وہ یہاں آتا ہو نہیں ایک دوست تھا میرا تو میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی زید اس کی بات پر ہس پڑا اچھا پھر کیا ہوا وہ کہاں گیا انل کو افسوس ہوا اسے لگا کہ مدب شاید مر گیا ہو کچھ نہیں بس اب بہت دور ہو گیا ہے دشمن بن گیا ہے خیر چھوڑو آپ بتاؤ اپنے بارے میں زید اپنے دوست کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا ہم اپنے بابا کے ساتھ رہتے ہیں بی جان بی راج بھائی بڑے بابا ہم ساتھ رہتے ہیں سب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت پیارے ہیں انل اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ہسی صحیح کہا آپ بہت خوبصورت اور دلکش ہیں زید اس کی معصومیت خوبصورتی میں ہی کھو گیا اس کے دل کی بیٹ میں سوئی اس کے بولنے اور پیارے سے مو بناتے ہوئے کہنے کے انداز میں ڈاکٹر کیا ہوا میری دادا کو وہ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا پلیز بتائیں داکیا نے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا جو آپریشن روم میں جانے والے تھے آپ دعا کریں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ان کی آپریشن جلدی کروا دیں جتنی دیر ہوگی اتنا خطرہ ہے آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ڈاکٹر نے اپنی بات سمجھائی میری غلطی ہے مجھے سب جلدی کرنا چاہیے تھا آپ پلیز انہیں بچا لیں دافعہ کو لگ رہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے وہ پہلے ہی پیسوں کا انتظام کر لیتی تو آج وہ ٹھیک ہوتے آپ یہاں سائن کریں اور یہ فیس جمع کرائے لیں اور پھر آپریشن شروع کریں گے ایک نرس نے آ کر اسے پیپرز دے یہ اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں یا اللہ میری مدد کریں دافعہ پریشان ہو گئی تھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ کہاں سے لاتی پانچ لاکھ میم پلیز جلدی کریں ان کی طبیعت ویسے ہی بہت خراب ہے نرس بول کر چلی گئی نہیں میرے دادا کو کچھ نہیں ہوگا میں انتظام کروں گی سنیں آپ لوگ پریشان کا انتظام کریں میں پیسے لاتی ہوں تب تک آپ میری یہ چین بھی رکھیں دافعہ کاؤنٹر پر آ کر اپنے گلے سے چین نکال کر دی جو اس کی امی کی تھی اسے وہ بہت عزیز تھی پر ابھی دادا جان کی آگے کچھ نہیں تھا اس کے لیے وہ بیراج سے مدد کا سوچتی ہوئی باہر بھاگی آہا آواز نہیں آنی چاہیے بھاری سرد آواز اس کے کانوں میں گنجی اس آواز کو پہنچاتے ہوئے انل کی روح کانپ گئی انل باشروں میں اپنا ڈریس ساف کرنے کے لیے آئی تھی جو اس نے کھانے کے دوران جو اس پیا کم گرایا تھا وہ جیسے ہی باہر نکلی کسی نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچتے اس کو ایک پونے کے سٹور میں لے گیا اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی اس کے ہاتھ کا زور سے اس کا مو سرخ ہو گیا تھا وہ روتے ہوئے بولنے کے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی پر مقابل بہت غصے سے سرخ ہوتا اسے گھر رہا تھا انل کو یاد آئے یہ تو وہی ماسک مین تھا جسے اس کو بہت ڈر لگتا تھا اب اس کی سرخ گری آنکھیں ان میں ایک وحشت تھی تمہاری بیوکوفی معصونیت سے مجھے بین تہاں نفرت ہوتی ہے اتنا بھی کوئی معصون نہیں ہوتا جتنا تم بنتی ہو کیا تم اکل سے پیدل ہو کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤ گی کہیں بھی بولو غصے کی شدہ سے وہ تیز دھاڑا اس پر اس کی معصونیت بے وقف پن سے اس سے نفرت ہو رہی تھی اس کا دل کا راہ تھا اس کے باپ کا خون کر دے جس نے اتنے لارٹ اور معصوم میں پال رکھا ہے کیا اسے بتا نہیں ہے کہ دنیا کیسی ہے یہاں کے لوگ کیسے بھوکے بیٹھے ہیں انل کا پورا چہرہ سفید گلاوی سوک ہو گیا تھا اس کے مضبوط ہاتھ اپنے نشان چھوڑ گئے تھے اس کے گال پر وہ روتے اسے دور ہونے کی کوشش میں تھی انل کا دل خوف سے کانپ رہا تھا تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ غصہ کر رہے ہو اس معصون پری پر زید سامنے دروازے پر ٹیک لگا کر سکون سے بولا میرے بیچ میں مت آؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا ڈی اے نے اس کے قریب آتے غصے میں دھاڑا غلط میں نہیں تم آ رہے ہو دیکھو ابھی میں کون آیا زید اس کے یہاں ہونے کا تنس کیا میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھے تو یاد رکھنا میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو غصے کی شدت سے اس کا کالر پکڑ کر بولا انل دیوار کے ساتھ لگی وہی رو رہی تھی ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر اسے اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لیا میری بھی لاسٹ وارننگ ہے اس سے دور رہو یہ اب میری ہے جو چیز مجھے پسند آتی ہے اسے میں شیئر نہیں کرتا زید نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنے کالر چھڑوائے تمہیں صرف دوسروں کی چیزیں ہی پسند آتی ہیں ڈی اے نے تنزیہ مسکرہت سے کہا تمہاری تو زید غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا کہ انل کی چیخ سنتے رو گیا جو ان دونوں کو لڑتے دیکھ چیخ پڑی تھی ہمیں بابا کے پاس جانا ہے پلیز ہمیں چھوڑ دیں چھوڑو اسے زید آگے بڑھ کر ڈی اے کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکالنے لگا کہ ڈی اے نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا در رہو اسے اور مجھ سے ڈی اے بولتا انل کا ہاتھ پکڑتا آگے بڑھ گیا انل روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی جاتے ہوئے پیچھے زید کو دیکھا جسے اپنی نظروں سے اس سے مدد مانگ رہی ہو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا انل حیات صرف میری ہے صرف زید جعفری کی زید غصے میں بولتا باہر نکل کر اپنے باپ کو کال ملانے لگا تھا ہمیں بابا کے پاس جانا ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے پلیس ہمیں بابا کے پاس چھوڑنے انل مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی خاموش بیٹھو رونا بند کرو ورنہ یہیں باہر پھینک دوں گا لیے غصے میں تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا آج زید میں اس کا دماغ گرم کر دیا تھا اسے جسیس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا وہ نہیں چاہتا تھا زید کی نظر انل پر پڑے اور وہ کیسے بھول گیا وہ زید تھا جو اس پر نظر رکھے بیٹھا تھا دوسری یہ بے وکوف لڑکی یہ یہاں گاڑی کیوں رکھی ہمیں بابا کے پاس جانے دیں گاڑی کو ایک کچھی سڑک پر رکھتے دیکھ انل نے در خوف سے کہا تمہارے علاج کیلئے اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں بتایا تو میں تمہاری جان لیلوں گا اور ساتھ میں تمہارے باپ کی بھی ڈی اے غصے میں اس کی سائٹ جھک کر اسے دھمکا رہا تھا جسے سنتے انل خوف سے گام پٹھی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے انل اس کے قریب ہونے کی وجہ سے ڈر سے آنکھیں بند کر کے اٹک اٹک کر کہا ابھی وہ کچھ کہتی ڈی اے نے اس کے موپر رومال رکھ کر بھیوش کر دیا وہ رونے کی وجہ سے سرخ سی اس کے پھولے ہوئے گال اس کی معصومیت بہت کیوٹ لگ رہی تھی اسے گہری دلچسپی سے دیکھتا وہ جلدی سے پیچھے ہوا اور اس کے گھر کی طرف گاڑی کر دی بیراج انل کا کچھ پتہ چلا حیات صاحب پریشانی سے بیراج کو باہر سے آتا دیکھ بولے نہیں پتہ نہیں انی کسی کے ساتھ چلی گئی بیراج نے تھکاوٹ سے کہا اسے چہرہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت تھگیا ہے کیا مطلب کس کے ساتھ چلی گئی وہ یہاں تو کسی کو جانتی نہیں ہے حیات صاحب نے حیرت سے کہا انل کس کے ساتھ جا سکتی ہے پتہ نہیں چاچو مال کی سی سی ٹی وی سے پتہ چلا انل وہاں کسی لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھی اور اس لڑکے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے شاید بیراج نے سوچتے ہوئے کہا وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا شاید کہیں دیکھا اسے انل اس کے ساتھ کیوں گئی وہ جانتی ہے اسے ہم لوگ جب پاکستان آئے ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا حیات بھائی آپ اس کے لئے سیکورٹی کارڈ رکھ لیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہماری بچی کے لئے شام سے رات ہونے والی ہے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل رہا بھی جاننے روتے ہوئے کہا حیات صاحبی بہت پریشان ہو گئے تھے انہیں اب ڈر لگنے لگا تھا ان کی بیٹی کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ خود کو رونے سے روک رہے تھے دافیہ تم آج آفیس کیوں نہیں آئی ریمشاہ نے اسے آفیس میں آتے دیکھ کر کہا مجھے بی سر سے بات کرنی ہے وہ کہاں ہے دافیہ بے حد پریشانی کی حالت میں پوچھا اور یہاں وہاں دیکھا شاید کہیں پر بھی اسے براج نظر آ جائے تمہیں کیا کام ہے اور جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو ریمشاہ اپنے سوال کو اگنور کرتے ہوئے غصے میں کہا پلیس ریمشاہ میں مجھے بتا دیں میرے دادا کی طبیعت بہت خراب ہے مجھے سر سے بات کرنی ہے پلیس دافیہ نے روتے ہوئے التجاہ کی جسے ریمشاہ مجھے نہیں پتا کیا کر آگے بڑھ گئی داکیا اس کے گھر کا سوچتی باہر بھاگی اس کے پاس فائم نہیں تھا زیادہ بابا انل دھیرے دھیرے ہوش میں آتے اپنے بابا کو بلایا اور کرہتے ہوئے اٹھنے لگی رونے کی وجہ سے اس کے سر میں شدہ سے درد ہو رہا تھا میری جان ہم یہی ہیں آرام سے آپ ٹھیک تو ہیں نا حیاء صاحب اس کے سامنے بیٹھے محبت سے بولے ان کے سانس میں جیسے سانس آگئی اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھتے ہوئے بابا ہمیں چھوڑ کر مچ جائیے ہمارے ساتھ رہیں ہمیں اکیلہ مت چھوڑیں بابا انل بچوں کی طرح اپنے بابا کے گلے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی بس میرا بچہ روتے نہیں بابا ہے نا آپ کے پاس بابا کہیں نہیں جائیں گے اپنی انی کو چھوڑ کر کبھی بھی اب سے بابا آپ کے ساتھ ہی رہیں گے رونا بند کریں ورنہ درد ہوگا سر میں حیاء صاحب نے اس کے بعد سہلاتے ہوئے پیار سے سمجھایا انہوں نے سوچ لیا تھا وہ اب اسے اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا بار بار کیوں ہو رہا ہے جیسے وہ خوف زیادہ ہو جاتی ہے ہر بار بابا ہم یہاں کیسے آئے انل تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی آپ کو داریان لے کے آیا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ انہیں ملی بہت روئی اور کھونے کے ڈر سے بے ہوش ہو گئی حیاء صاحب کو یاد آیا جب داریان اسے پڑھا کر لائیا تھا تب اسے ہوش بے ہوش دیکھتے ان سب کی جان نکل گئی تھی داریان نے بتایا کہ وہ شاپنگ مال کے باہر اسے ملی تھی داریان پر وہ بس بہت باتیں ہو گئی اب آپ یہ سوپ پیئیں اور دوائی کھا کر تھوڑا آرام کریں پھر باقی کی باتیں بعد میں بی جان اندر آتے اس کی بات کاٹ دی اور اسے سوپ پلانے لگی انل اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی وہ یاد کرنے لگی وہ کب داریان سے ملی اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب ڈی اے کی وارننگ یاد آتے وہ چک ہو گئی بی جان کے بہت پوچھنے پر بھی اس نے نہیں بتایا یہی کہہ دیا وہ کھونے کے ڈر سے بہت روتے ہوئے داریان سے ملی پھر اس کے بعد اسے یاد نہیں بھی جاننے باقی سب نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کو کہا بی جان نے دعائیں پڑھ کر اس پر دم کیا دعفیہ آفیس آئی تھی کیا ہوا تھا بی راج فون پر شان سے پوچھ رہا تھا اس نے کال کر کے بتایا کہ دعفیہ آئی تھی اور پھر روتے ہوئے چلی گئی کسی نے وہاں دیکھا اور جا کے شان کو بتایا پتہ نہیں یار مجھے خود یہاں کے ایک ورکر نے بتایا ہے اور وہ تمہارا ہی پوچھ رہی تھی مجھے لگا شاید تم سے کچھ بات ہوئی ہو شان دعفیہ کے لیے پریشان ہوا اوکے میں دیکھتا ہوں بی راج فون رکھتے فریش ہونے گیا سر آپ سے کوئی لڑکی ملنا چاہتی ہے ملازم نے آ کر اطلاع دی لڑکی نام بتایا اس نے بی راج فریش ہوتے باہر نکلا جب ملازم نے آ کر بتایا کسی کا پہلا خیال اسے دعفیہ کا ہی آیا وہ اس کا سوچتا ہے اسی طرح یہاں آنا پھر شان کی باتیں پریشان ہوتا ہے جلدی سے نیچے بھاگا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے بی راج نیچے آتے ہی دعفیہ کو دیکھتے ساکت رہ گیا اس کا ہلیا رات والا لگ رہا تھا آدھے بند بل تو آدھے کھلے ہوئے آنکھیں رونے کی وجہ سے سرک سوجی ہوئی تھی اس کی حالت سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں بی راج سر پلیس میری ہیلپ کریں مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے دعفیہ بی راج کو دیکھتے روتے ہوئے جلدی میں بولی اسے ابھی صرف اپنے دادا کی ذہنگی چاہیے تھی اس کے لئے کچھ بھی نہیں تھا ابھی اپنے آنکھ کو مارتے ہوئے وہ سیدھا پیسے مانگنے آئی کیا ہوا ہے دعفیہ بتاؤ سب خیر تو ہے تم روکی رہی ہو اور پیسوں کی ضرورت کیوں ہے پلیس آرام سے بتاؤ بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں بی راج اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے دادا کی حالت بہت خراب ہے انہیں کینسر ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن نہیں کر رہے کہتے ہیں پہلے پیسے جمع کرواؤ پر میرے پاس پیسے نہیں ہے پلیس میری ہیلپ کریں میں آپ کو بعد میں دے دوں گی دعفیہ نے اپنے آنسو ساکھ کرتے ہوئے امید بھری نظروں سے بی راج کو دیکھا کون سے ہسپتال میں ہے تمہارے دادا ہم وہیں چلتے ہیں چلو دعفیہ کی سرخ پانی بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بی راج کے دل کی بیٹ میں سوئی اس کی فیلنگ کو سائٹ پر کرتے ہوئے اسے لے کے باہر گیا یا اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ یاد کیوں نہیں آرہا ہم کب ملے داریان سے ہمیں تو کچھ یاد نہیں آرہا انرکل سے یاد کرتنے کی کوشش میں تھی وہ داریان سے کب ملی مال میں تو ہم زید ہاں کی نام تھا شاید ان سے ملے تھے اس کے بعد تو ہم ماسک مین سے ملے جو اتنے برے ہیں ہون پینے والا برا انسان ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا ہے ہم کیسے بتائیں کیا کریں انرل دونوں ہاتھ بالوں میں ڈال کر تھکھ ہر کر خود سے بڑھ بڑھائی بس بات ہوا ہم داریان سے پوچھیں گے ہم کیسے ملے انہیں اور کہاں ملے ہم انہیں سب بتا دیں گے انرل خود سے فیصلہ کرتے گہرا سانس لیا زافی کی بچی تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا ہنان دانت پیستہ غصے میں روم میں آیا آہان کیا بتمیزی ہے ہنان نے اسے بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا زافی غصے سے گھرتے ہوئے چلائی تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے پیسے چاہیے ہو تو بولا کرو اس طرح میرے بٹوے ایسے چوری کرنا نہیں زافی نے اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی آہ تو ہنان نے سوچ دیا اس کا دماغ ٹھیک کرے گا چھوڑو اب ان کو اور اب ان نے کوئی چوری نہیں کی سمجھے یہ پیسے یہ پیسے والا دونوں اب ان کا پھر میری کیسے بھی نکالوں میری مرضی زافی اپنا بازو چھڑوا کر غصے میں کہا کیا تم میں اچھی بیوی نہیں بن سکتی ہنان نے افسوس سے اسے دیکھا ہاں تم نے دیکھ کر شادی کی تھی نا اب ان سے پھر کیسے پتا نہیں چلا کہ کیا میں اچھی نہیں ہوں دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ کر زافی ماسوم بچوں کی طرح موں بنا کر کہا یہ کب کہا کہ اچھی نہیں بس تمہیں تھوڑی پریننگ کی ضرورت ہے میری جان ہنان نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا زافی شرم سے سرکھ ہوتے دور ہونا چاہا پر ہنان کی گریفت مضبوط تھی کیا تم اب ان سے مار کھانا چاہتے ہو اس بار نہیں میری جنگلی بھی لی زافی نے اسے مارنا چاہا پر ہنان نے اسے روک کر زور سے پکڑ لیا ڈیڈ آپ ڈی اے کو سمجھا دیں وہ میرے راستے میں آنے کی نہ کرے ورنہ اس بارے میں اسے نہیں چھوڑوں گا زید شدید غصے میں اپنے ڈیڈ سے فون پر دھاڑا زید اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو میں پہلے ہی تم دونوں کی نادانیوں سے پریشان ہوں ایک دوسرے سے دشمنی ختم کیوں نہیں کر لے دے جافری صاحب غصے میں بولے دشمنی کی شروعات وہ کرتا ہے کمینہ جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہی چیز اسے چاہیے ہوتی ہے پر اس پر نہیں ڈیڈ وہ لڑکی صرف میری ہے only mine زید گہری مسکرہت سے بولا انل کی طبیعت کیسی ہے اب داریان سامنے بیٹے حیات سے انل کا پوچھا الحمدلیلہ اب ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ بیٹا آپ نے میری بیٹی کی بہت مدد کی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم آپ کا کیسے شکریہ ادا کریں حیات صاحب دل سے بولے وہ واقعی داریان کو ایک پرشتہ سمجھتے اپنی بیٹی کی اتنی مدد کرنے پر نہیں انکل آپ شرمندہ مت کریں یہ میرا فرض تھا اور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں داریان خان نے بات کا آغاز کیا جی جی بیٹا کہیے کیا چاہیے آپ کو ہمارے بس میں جو ہوا ہم حاضر ہیں حیات صاحب مسکراتے ہوئے بولے داریان بہت اچھے لگتے تھے انہیں نرم مزاج عزت و احترام سے پیش آنا اس کا میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے کو اتنے اچھے سے تو نہیں جانتے پر میں جتنی بار بھی آپ سے اور انل سے ملا ہوں مجھے آپ لوگوں میں ہمیشہ اپنائیت ملی ہے اور مجھے انل بہت پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں میرے باپ ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں اکیلا ہوں اس لیے یہ بات میں خود آپ سے کناہا ہوں باقی جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا داریان خان نے نرمی سے اپنی بات ختم کی اور سر جھکا کر اب ان کی بات سننے کو تیار تھا تھوڑی دیر خاموشی کے بعد حیات صاحب نے بات کا آغاز کیا بیٹا ہر باپ کے لیے یہ فیصلہ لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ بہت اچھے بڑے ریکھے نوجوان ہیں یہ فیصلہ انل کے ہاتھ میں ہیں ہم نے اسے بہت لاد پیار سے پالا ہے میرے لاد نے اسے بہت معصوم بنا دیا ہے اسے دنیا میں رہنے والے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی اتنی جلدی وہ ہر کسی کو اچھا سمجھ کر یقین کر لیتی ہے ہم اسے کبھی باہر اکیلے نہیں جانے دیا اتنے لوگوں میں اٹنا بیٹنا نہیں سکھایا اور آج مجھے اس بات کا اب افسوس ہوتا ہے آپ دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیوں مجھے خود سمجھ نہیں آتی پر مجھے آپ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اچھے لگ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں انل کے لیے چمک دیکھ چکے ہیں بس ایک بات کہوں گا اس سے میری بیٹی کا بہت بہت خیار رکھنا بیٹا وہ بہت معصوم ہے بہت نازک ہے وہ جن سے پیار کرتی ہے ان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس کی ایک عادت ہے وہ بہت شدت پسند ہے اور آپ کے ماں باپ کا بہت افسوس ہے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو حیات صاحب انل کی باتیں کرتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں اور اب اسے اپنے سے دور کیسے جانے لیں یہ سوچتے ہی نے گھبرہات ہونے لگی جی انکل میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں اور کوئی جلدی نہیں ہے آپ آرام سے جواب دیں انل سے بھی پوچھ لیں آپ کی بیٹی بہت پیاری معصوم ہے مجھے اس کی معصومیوں سے ہی محبت ہوئی داریان خان نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بہت معصوم ہے وہ میری زندگی ہے پوری زنیا ہے اللہ پاک اس کے نصیب بہت اچھے کریں آمین حیات صاحب بیٹی کو دعا دے رہے تھے انکل میں اپنے ماں باپ کا ذکر زیادہ نہیں کرنا جاتا وہ ایک حادثہ تھا شاید ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا میرا اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا داریان خان گھمبیر آواز میں کہا کیا میں انل سے مل سکتا ہوں داریان کھڑے ہوتے ایک نظر ان پر ڈال کر بولا ہاں بیٹا کیوں نہیں جاؤ اوپر روم میں ہے حیات صاحب مسکراتے ہوئے اجازت دی اور حیات صاحب نے داریان کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے انہیں کبھی کبھی داریان میں دونوں لوگوں کی جھلک دیکھتی تھی پھر وہ اپنی سوچوں کو جھٹک دیتے تھے آ جائیں دروازے پر دستک دیتے داریان اپنے بھاری قدم لے کے اندر آیا انل بیٹ پر بیٹھی فون دیکھ رہی تھی جب کسی کو اندر آتے دیکھ نظر اٹھا کے سامنے وجود کو دیکھتے وہ ساکھت ہو گئی اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے وہ سامنے اپنی خوبصورت وجہت سے کھڑا دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ایک نظر اسے دیکھتے جو فل پنک ہی شارٹ روزر میں تھی پورے روم کا جائزہ لینے لگا جو پورا پنک وائٹ کلر کا تھا خوبصورتی سے سجایا گیا تھا آپ سچ میں ہیں انل ہوش میں آتے جلدی سے کھڑی ہوئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ سچ میں سامنے ہے مجھے آپ کو یقین کیسے دلانا پڑے گا داریان خان کی گھمبیت بھاری آواز گنجی تھی نہیں آپ سچ میں ہیں کہ کیسے ہیں آپ انل نے دھیمی آواز میں اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے جواد دیا بیٹھ کر بات کریں جی آپ بیٹھیں داریان چلتا ہوا سامنے سوفے پر بیٹھ گیا دوسرے پر انل اپنی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے بیٹھی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی ہم آپ کو کہاں سے ملے تھے انل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس کا دل زو زو سے دھڑک رہا تھا روم کی خاموشی میں اس کے دھڑکتے دل کی آواز بلند تھی پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا داریان نے سنجیدگی سے پوچھا ہم کھو گئے تھے پھر ہمیں ایک اچھے انسان ملے انہوں نے کہا وہ ہمارا گھر ڈھونڈیں گے تو ہم ان کے ساتھ چلے گئے پھر وہاں ماسک مین بھی آیا تھا اور ہم پر خصہ کر رہے تھے انہوں نے ہمیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور جگہ پر گاڑی روک دی ہمیں دھمکی دی اس کے بعد ہم بھی ہوش ہو گئے تھے پھر ہم آپ کو کیسے ملے ہمیں یاد نہیں انہوں نے پوری بات بتاتے ہوئے گہرہ سانس بھرا اور سوالیہ نظروں سے سامنے داریان کو دیکھا کونس کیسی دھمکی دی اس نے داریان جانتا تھا وہ اسے کبھی جھوٹ نہیں بولے گی ہمیں بہت ڈل لگ رہا ہے ہم نے کسی کو نہیں بتایا انہوں نے کہا ہم کسی کو بھی نہ بتائیں اور ہم کسی کے ساتھ بھی نہ چلے جائیں انہوں نے ڈرتے ہوئے بتایا اسے اب ڈی اے سے بہت خوف آتا تھا آپ ڈریں مت میں آپ کے ساتھ ہوں اسے میں خود دیکھنوں گا آپ خود کا خیار رکھیں ایک بات آپ کے بابا آپ سے کچھ پوچھیں گے دل سے جواب دینا انہیں داریان خان کھڑے ہوتے ہوئے آخری بات کہتا وہاں سے جانے لگا انہوں نے ہماری بات کا تو جواب ہی نہیں دیا ہم کیسے کہاں ملے انہوں نے پیارے کھڑوس انہوں نے موہ بناتے ہوئے خود سے بڑھ بڑھائی اور پھر مسکراتے ہوئے داریان کا سوچنے لگی دعفیہ رونا بند کرو دعا کرو سب ٹھیک ہوگا بیراج کب سے اسے روتا دیکھتے بول رہا تھا جو صرف سامنے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کے دادا کا آپریشن چڑھ رہا تھا بیراج سر میرے دادا ٹھیک ہو جائیں گے نا میرے پاس ان کی علاوہ کوئی نہیں ہے میں ان کے بغیر کیسے جیوں گی دعفیہ نے روتے ہوئے بیراج کو دیکھ کر کہا ایسے رونے سے کچھ نہیں ہوگا خود کو سنبھالو نماز پڑھو دعا کرو دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ بیراج نے سمجھاتے ہوئے کہا دعفیہ اس کی بات مانتے اٹھ کڑی ہوئی اور وضو کرنے چلی گئی حیات بھائی مجھے لگتا ہے یہ بات آپ کو خود کرنی چاہیے انل سے وہ آپ سے ہر بات شیئر کرتی ہے اس بار بھی وہ آپ کو صحیح جواب دے گی بی جان چاہتی تھی حیات صاحب خود اپنی بیٹی سے مرضی پوچھیں آپ کی بات صحیح ہے بی جان اور میں اس کا جواب بھی جانتا ہوں بس اس کی شادی کی بات میں اداس کر دیا ہے اور اب تو ڈر لگنے لگا ہے حیات صاحب کو اب ڈر لگ رہا تھا انہوں نے کبھی انل کو اکیلا نہیں چھوڑا اور اب اس کا دور جانے کا سوچتے ہی گھبرات ہونے لگتی تھی باپ تھے ایک ہی بیٹی تھی جسے بے حد لات پیار میں پالا تھا انہوں نے ڈر تو مجھے بھی بہت لگتا ہے ہم نے انل کو بہت ہی لات محبت میں پالا ہے اسے اتنا ماسون رکھا ہے کہ اسے دنیا کی کچھ خبر نہیں وہ کیسے دوسرے گھر جائے گی کیا کرے گی اس کا ہم سفر اس کا ہماری طرح خیار رکھے گا یا نہیں ہم نے کبھی سوچا نہیں اب اگر ایسا کچھ سوچتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں بی جان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اسی بات کا ڈر ہے بی جان لیکن داریان خان بہت اچھا لڑکا ہے وہ انل کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے اس کا خیار رکھنا اس کے لیے پریشان ہونا مجھے ایک امید دیتا ہے وہ ہماری انی کا خیار رکھے گا اسے خوش رکھے گا حیات صاحب داریان کا انل کیلئے فکر مند ہونا دیکھتے تھوڑے پور امید تھے کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمیں بھی بتائیں انل نیچے آتے لاد سے حیات صاحب کے گلے لگ کر کہا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بیٹھئے یہاں آپ لوگ باتیں کریں میں اپنی جان کیلئے دودھ لاتی ہوں بھی جان بولتے وہاں سے گئیں حیات صاحب نے اسے ساتھ پٹھا کر خوش سے لگاتے بات شروع کی بیٹا آپ کے لئے ایک پروپوزل آیا ہے سوچ سمجھ کر آرام سے جواب دینا آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں حیات صاحب نے انل کا ماتھا چمتے ہوئے نرمی سے کہا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے بابا ہمیں آپ کے اور بیجان کے ساتھ رہنا ہے انل مو پھولاتے ہوئے بولی پہلے سنتے نہیں پھر کیا پتا آپ ہمیں چھوڑ کر بھی جائیں نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑ کر جائیں گے اور اگر گئے تو آپ کو بیجان کو ساتھ لے کر جائیں گے انل نے حیات صاحب کی بات کارتے تیزی سے کہا اچھا بات میں دیکھیں گے ابھی بات تو سن لیں حیات صاحب اس کی ماسونیت پر ہز پڑے آج داریان آیا تھا آپ کے لئے رشتہ لے کے وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے پوچھ کر پھر انہیں جواب دیں پھر بتائیے اب کیا جواب دیں ہم انہیں حیات صاحب کی بات نے اسے پورا سرخ کر دیا تھا یہی کہ ہماری بیٹی تو اکیلی نہیں آنا چاہتی اپنے باپا اور بیجان کو بھی ساتھ لانا چاہتی ہے پھر آ کے لے جائے انل حیات صاحب کے سینے سے لگے ہوئے کہا اس کی بات سن کر بیجان حیات دونوں مسکراؤ گئے اس کا جواب بھی ہاں میں سن کر دونوں بہت خوش ہوئے پھر ڈر بھی رہے تھے بیجان حیات صاحب اس کے نصیب کے لئے اللہ سے بہت دعائیں کرنے لگے اب یہ تو وقت بتائے گا اس کا نصیب میں کیا لکھا ہے خوشیاں یا پھر ایک نئی داسوان نفرت عشق کی جس میں جل کر یا تو عشق رہے یا پھر نفرت سوری آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی آپ کل سے یا یہاں ہیں آپ پلیز گھر جا کے آرام کرنے دافیا نے بیراج سے کہا دادا کا آپریشن خیر سے ہو گیا تھا انہیں روم میں شفٹ کر دیا تھا سب بیراج نے اچھے سے کر دیا تھا دافیا بیراج کی بہت شکر گزار تھی وہ اس کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے اسے گھر جانے کا بولی تھی اوکے میں فریشو کر آتا ہوں تم اپنا اور دادا کا خیار رکھنا بیراج نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا دافیا کیسی ہو تمہاری دادا کی طبیعت کیسی ہے اب اتنا سب کچھ ہو گیا تم لوگوں نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا شان آتے ہی شروع ہو گیا تھا میں ٹھیک ہوں دادا کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں دافیا اداسی سے بولی میں چلتا ہوں اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کال کرنا تم آرام سے جاؤ میں ہوں اب یہاں جو بھی کام ہوگا مجھے بول دینا دافیا شان نے بولنے پر بیراج کو غصہ آیا جیسے وہ ضبط کرتا ایک نظر دافیا کو دیکھتا غصے اور جلن میں وہاں سے نکل گیا پتہ نہیں کیوں اسے اب شان کا اس کے ساتھ اس طرح فری ہو کر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا شان سر آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا انہوں نے میری کل بہت مدد کی دافیا کو بیراج کا اس طرح چلے جانا برا لگا تم نے دیکھا نہیں وہ جلس ہو رہا تھا میرے یہاں ہونے سے شان شرارت سے بولا دافیا مسکرائی بی جان آپ بھی چلیں گی نا ہمارے ساتھ ہم اکیلے نہیں جائیں گے انل نے بی جان کی گود میں سر رکھ کر لانٹ میں کہا ہر بیڑی کو اکیلے جانا ہوتا ہے میری جان آگے کی زنگی ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن اسے خود سیکھنا ہوتا ہے وہ کیسے گزارے گی اپنی زنگی دکھ سکھ ہر تکلیف اسے اکیلے سہنی ہوتی ہے اپنے شہر کی ہر بات ماننا اس کی عزت کرنا ہر بیوی کا فرض ہوتا ہے آپ بہت اچھی بیوی بننا بلکل اپنی ماں کی طرح بی جان دولتے ہوئے رک گئیں ماما جیسی بی جان وہ کیسی تھی کیا میں بلکل ان کے جیسی دیکھتی ہوں انل اپنی ماں کے ذکر پر خوش ہوتے ہوئے بی جان سے ان کی اور بھی باتیں پوچھنے لگی انل ہمیشہ اپنے باق سے کم اپنی ماں کا ذکر سنتی تھی بی جان کے مو سے کبھی ان کی بات نکل جاتی تھی تو انل ان سے بات سے بہت سے سوال کرنے شروع ہو جاتی تھی بی جان داریان اچھے ہے نا وہ ہمارا خیار رکھیں گے نا انل نے امید سے کہا ہاں بہت پیارا بچہ ہے آپ کا خیال کیوں نہیں رکھے گا اب وہ ہی بہت پیاری لیکن اب آپ کھانا کھانے کا طریقہ ٹھیک سے سیکھ لیں وہاں ہم بابا تو نہیں ہوں گے نا داریان بھی کبھی کام سے باہر ہو تو کیا آپ بھوکی رہیں گی اس لیے اپنے بہت سے کام آپ کچھ سیکھ لیں بی جان نے پیار سے سمجھاتے کہا تو وہ جانتی تھی انل کے لیے آگے والی زندگی بہت مشکل ہے پر اسے کچھ تو سیکھنا تھا نا اوگے پھر آپ ہمیں سکھا دیں لیکن کھانا نہیں بنائیں گے وہ اچھا نہیں لگتا کام انل نے مو بناتے ہوئے کہا اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے کچھ بتایا نہیں اب کیسے ہوگی اتنی جلدی تیاری ہنان افسوس سے بولا اب اگر تمہیں اپنی بیوی سے فرصت مل گئی ہو تو کام پر دھیان دو زید چپ بیٹنے والوں میں سے نہیں ہے اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں زیادہ ٹائم پاکستان نہیں رہ سکتا ڈی اے نے غصے سے ساری چیزیں ٹیبل سے نیچے گرا دیں تم جاؤ افان سے بات کرو ڈی اے نے حکم دیا اس کمینے سے بات کرنی پڑے گی اب مجھے جو ہر وقت میرے خون کا پیاسا ہے ہنان غصے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے باہر گیا ہیلو ڈی اے فون پر نام دیکھتا زب کرتے فون اٹھایا یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے زیادہ کے بیچ تم لوگ پھر سے شروع ہو گئے ہو زیادہ کے ڈی اے کو فون پر غصے بھری آواز بھونجی آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں یہ میرا بندہ ہے اس کے بیچ میں وہ نہ آئے ورنہ اس بار اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا ڈی اے غصے کی شدت سے بولا میں زیادہ کو سمجھا چکا ہوں لیکن تم بھی سنبھل کر کام کرو اپنا مجھے اب تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے ورنہ اس کا انجام تم دونوں کے لیے بڑا ہوگا دوسری طرف بے حد غصے سے فون کٹ دیا ڈی اے میٹ زیادہ تم میرے راستے میں آوگے تو میں تمہیں اس بار زندہ نہیں چھوڑوں گا ڈی اے غصے کی شدت سے سامنے آئینے میں پنچ مارا اس کے ہاں سے تیزی سے خون بہنے لگا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اللہ پاک ہماری بچی کا نصیب بہت اچھا کریں آمین حمدان صاحبات خوش ہوئے انہل کے لیے انہیں آج ہی حیاء صاحب نے بتایا وہ باہر گئے ہوئے تھے آج آتے ہی انہیں خوش قبری ملی مجھے بھی اس میں کوئی کمی نہیں دیکھتی اچھا ہے وہ اور ہماری انہی کو بھی خوش رکھے گا ہمارے لیے یہی بات ہے بیراج نے بھی اپنی رائے دی سب ماشاءاللہ سے بہت خوش ہیں اس رشیل سے بس ہماری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے بھی جان نے خوشی سے کہا فائنلی بات بن گئی پھر کیا ڈیسائیڈ کیا کب بنو گے دلے صاحب افان نے شرارت سے کہا تھینکیو یار یہ سب تمہاری مدد سے ہوا ہے ورنہ تھوڑا مشکل تھا داریان افان کے گلے لگتے ہوئے اس کا احسان مانا اب آگے کا کیا پلان ہے کیسے برباد کرو گے حیات شرازی کو افان اس کے آگے کے پلان جاننے کو بیتاب تھا اس کی بربادی تو اب شروع ہوگی بس ایک بار اس کی زندگی چھین لوں اس کے بعد تو وہ خود ہی مر جائے گا داریان خان سپاٹ لہجے میں بولا فائنلی ٹریلر ختم ہوا اب پوری فیلم دیکھنے کیوں ملے گی ویسے بھی اس ڈی اے کا اینڈ کیا ہے وہ مر جائے گا یا بچ جائے گا افان علچ سا گیا تھا اس کہانی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی ابھی تو اس کی شروعات ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا داریان خان خوبصورت مسترحر سے بولا داریان حیدر خان is back خان گاڑی رکو زافا کی چیخ سے ہنان گھبراتا سائیڈ پر گاڑی رکتا غصے سے زافا کو گھرا پاگل لڑکی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو اس طرح کون چلاتا ہے ہنان غصہ ہوا فاز پر اب ان چلاتی ہے اور تم اترو میں چلاؤں گی اب ان کی گاڑی ہے تم مجھے شاید پاگل لگتی ہو اور میں تمہیں شریف بندہ دکھنا ہوں جو ایسا کرنے دوں گا ہنان نے تنزیہ مسکرہت سے کہا یہ تو اب ان سے بہتر کون جانتا ہے تم کتنے شریف ہو چپ چاپ سے ہٹو ورنہ اب ان تیرے کو چلانے نہیں دے گی اتنا تو جانتے ہو نا اپنی پیاری بیوی کو زافا نے ایک آنکھ تپاتے ہوئے کہا میری قسمت بھی یہی چورنی لکھی تھی چڑیل ہنان بڑھاتا ہوا ایک آم تمہیں پہلے مجھے سکھا دینا چاہیے تھا دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی اب پیار سے سکھاؤ زافا نے ایک سائٹڈ ہوتے ہوئے کہا آرام سے چڑیل ہنان کی چیخ نکل گئی اس کی تیز رفتار سے چلاتے ہوئے دونوں لڑتے جگڑتے کبھی گاڑی کو آرام سے تو کبھی تیز رفتار سے چلاتے ہوئے مزے کر رہے تھے زافا کو ہنان کی حالت پر بہت حسی آ رہی تھی ہنان بھی اسے دھمکی دے رہا تھا کیوں آ رہے ہو میرے راستے میں کیا چاہتے ہو تم ڈی اے سامنے بیٹھے زید سے غصے میں بولا غلط بات کرے ہو یار میں نہیں تم آ رہے ہو اور وہ لڑکی مجھے پسند ہے میں اسے محبت کرنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا تم اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو کیوں اس کے پیچھے ہو لیکن اب وہ میری نظروں میں آ گئی ہے تو اس کا اور میرا پیچھا چھوڑ دو ڈی اے صاحب زید نے غصے میں سنجیدگی سے کہا تم بہت غلط فہمی میں جیتے ہو زید جعفری میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو دماغ سے کھیلو دل سے نہیں جنگ محبت سے نہیں نفرت سے جیتی جاتی ہے تمہیں ایک ماکہ دیتا ہوں حاصل کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ اسے اگر ہار گئے تو ایک لاحاصل محبت میں جیتے رہنا ڈی اے نے تنسیہ مسکرہٹ سے اسے چیلنج دیا تھا وہاں کمال ہو گیا بازی چاہے محبت کی ہو یا عشق کی دل لگانے سے صرف بربادی ہوگی اور اگر دماغ لگاؤ گے تو دونوں جیت بھی جاؤ گے یاد رکھنا یہ ڈی اے کے الفاظ ہیں ڈی اے اسے غصہ دلاتا وہاں سے تیزی سے نکل گیا میں تمہیں اسے جیتنے کبھی نہیں دوں گا زید غصے میں سگرٹ کا گہرا کش لینے لگا ہیلو بیراج سر دادا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے ڈاکٹر کچھ نہیں ٹھیک سے بتا رہے میں کیا کروں دافیا روتے ہوئے اٹک کر بیراج کو فون پر بتا رہی تھی تم رونا بند کرو میں کچھ نہیں ہوگا انہیں دعا کرو میں آتا ہوں دوسری طرف بیراج جلدی سے گھر سے نکلا پورے راستے وہ فون پر اسے تسلیح دیتا رہا تھا کیا ہوا تھا دادا کہاں ہیں بیراج بھاگتے ہوئے سیدھا اس کے پاس آیا تھا پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوگی وہ ٹھیک سے ہوش میں بھی نہیں آئے تھے انہوں نے مجھ سے بات کرنا چاہی پر وہ کر نہیں پا رہے تھے دافیا روتے ہوئے اٹک اٹک کر بتا رہی تھی اسے اچھا تم رونا بند کرو دعا کرو ان کے لئے سب ٹھیک ہوگا میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں بیراج اسے سمجھاتے ہوئے کہتا آگے بڑھا اور ڈاکٹر روم سے نکلتے ہوئے آ رہے تھے سامنے دافیا بھی اسی طرح بھاگی ڈاکٹر مم میرے دادا کیسے ہیں وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا دافیا امید بھری نظروں سے دیکھتے ڈاکٹر سے پوچھنے لگی اور اس کے جواب کے انتظار میں تھی اس کا دل بہت زور سے دھگتک کر رہا تھا آئی ایم سوری ہم نے پوری کوشش کی پر ان کا ہارٹ بہت کمزور تھا وہ ریکورن نہیں کر پائے ڈاکٹر معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے لیکن دافیا اپنی جگہ ساکت بن کر رہ گئی تھی اس کے کان میں بار بار ڈاکٹر کے الفاظ گنج رہے تھے آئی ایم سوری اسے کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا بیراج اسے ہلا کر کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کا دماغ سن ہو گیا تھا اسے خود نہیں پتا چر رہا تھا وہ کہاں ہے دافیا دافیا ہوش میں آؤ سنبھالو خود کو بیراج نے اسے جھنجوڑتے ہوئے کہا نہیں نہیں میرے دادا کو کچھ نہیں ہوگا بیراج سر آپ نے کہا تھا نا انہیں کچھ نہیں ہوگا پھر یہ لوگ جھوٹ بو رہے ہیں یا نا پلیز بولیں نا یہ جھوٹ ہے دافیا ہوش میں آتے ہی چلاتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی وہ بہت چلاتے ہوئے روتے جا رہی تھی بیراج نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا دافیا روتے ہوئے بہوش ہو گئی تھی اور اس کے لیے اپنے دادا کی موت کو قبول کرنا بہت مشکل تھا وہ ایک ہی تو اس کی پوری زندگی تھے اس کی حالت بہت نازک تھی اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا بیراج نے بی جان سے بولا اور اسے کچھ کھلا دیں ایک دن ہو گیا تھا اس کے دادا کو گئے ہوئے سب کچھ بیراج نے کیا تھا اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا تو اپنے ساتھ گھر لے آیا بی جان باقی سب اس کا بہت خیار رکھ رہے تھے انال تو اسے روتے دیکھتے خود بھی رو پڑی تھی نہیں بیٹا کچھ نہیں کھاری بہت سمجھا چکی ہوں جانے والوں کے ساتھ تو جایا نہیں کرتے خود کو زندہ رکھنا چاہیے یہ زندگی اس سے رب کی رحمت ہے اس کی امانت ہے اس کے ساتھ تو ہم کوئی ظلم نہیں کر سکتے نہ آپ سمجھائیں انہیں کچھ کھالے رو رو کر خود کو براحال کر لیا ہے بی جان نے دکھ افسوس سے کہا ٹھیک ہے میں دیکھنا ہوں آپ آرام کرنے بی راج بھی جان سے کھانے کے ٹری لیتا اس کے روم کی جانی بڑھا بی راج جیسے ہی روم میں داخل ہوا سامنے اس کو بکھری ہوئی حالت میں دیکھا جو بیٹ سے تیک لگائے گٹنوں میں سر رکھے رو رہی تھی بی راج گہری سانس لیتا کھانے کو ٹیبل پر رکھتا اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا یہ سب کرنے سے کیا وہ واپس آ جائیں گے نہیں بلکہ تم انہیں تکلیف دے رہی ہو خود کو بھوکا پیسہ رکھ کر بی راج نے نرمی سے اسے سمجھایا ایسا مت بولے میں نہیں وہ تکلیف دے گئے ہیں وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں کیا وہ نہیں چانتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ان کے علاوہ وہ سب کچھ تھے میرے لیے پھر بھی وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے نا دافیہ شدہ سے روتے ہوئے شکوا کیا تھا موت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا یہ برحق ہے ہم انسان اس کی امانت ہیں وہ جب چاہے لے سکتا ہے اللہ کی چیز تھی انہوں نے لے لی سوچو اگر وہ اور جیتے تو انہیں اور تکلیف ہوتی وہ جس کنڈیشن میں تھے جتنی تکلیف میں تھے اللہ پاک نے انہیں مزید تکلیف سے پہلے سکون دے دیا اللہ پاک تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے دیکھو انہوں نے دادا کو مزید تکلیف سے بچا لیا اور تم پلیز رونا بند کرو ان کی آخرت کے لیے دعا کرو ان کے لیے قرآن پاک پڑو جسے انہیں سکون ملے اور تم بھی کچھ کھالو میری بات نہیں مانوگی بیراج نے بہت اچھے سے پیار سے اسے سمجھایا اس کے بہت اسرار پر تھوڑا کھانا کھایا رونا تو وہ بند کر چکی تھی لیکن پھر بھی دادا تو اس کی زندگی تھی انہیں یاد کرتے اس کے پھر سے آنسوں نکل آتے تھے بی جان اس پیاری لڑکی نے کھانا کھایا وہ بہت رو رہی تھی بی جان ہمیں بھی رونا آتا ہے اسے دیکھ کر اس کے پاس صرف اس کے دادا تھے اب کوئی نہیں ہے اس کے پاس وہ اکیلی ہو گئی ہے ہم اسے اپنے ساتھ رکھنے بھی جان انل بی جان کے ساتھ لڑتے ہوئے بول رہی تھی اس کو دعفیہ کے لئے بہت برا لگ رہا تھا بی راج نے اسے کھلا دیا تھا اس کے لئے دعا کرو اللہ پاک اسے صبر عطا کریں اور وہ اکیلی کہاں ہیں ہم سب ہیں نا اس کے ساتھ وہ پیاری لڑکی ہمارے ساتھ رہے گی نا ہم بی راج سے بات کریں گے بی جان اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھی رہی تھی اسے وہ نیند میں جاتے ہوئے بھی تھوڑی تھوڑی باتیں کر رہی تھی سر وہ کچھ دنوں سے گھر سے باہر نہیں نکلی ہے اس کے باپ نے گھر کے باہر سکوٹی فورس لگائی ہوئی ہے شاید اسے کوئی ڈر ہے زید کے آدمی نے اسے آ کر اطلاع دی شٹ کیسے ملوں میں اسے یہ سب اس ڈی اے کی وجہ سے ہوا ہے اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا انال حیات صرف میری ہے صرف میری اس سے ملنے کا کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا زید گہری مسکراہت سے بولا تھا آج کل داریان حیدر خان کا کافی آنا جانا ہے وہاں مجھے کچھ اور بات لگتی ہے تم سمجھ رہی ہونا میں کیا بڑھنا چاہ رہا ہوں زفر شیطانی مسکراہت سے کہا داریان حیدر خان وہ کون ہے اب پتہ لگواؤ اس کا کیوں ہو رہا ہے اتنا آنا جانا وہاں اور انال کیا کر رہی ہے آج کل اس کی روٹین کیا ہے زید سوچ میں پڑ گیا داریان کا سنتے وہ بیچین ہو گیا تھا کیا کھاری ہو چڑیل ہنان باہر سے تھکا ہوا آیا تھا اس کے ساتھ سوفے پر ویٹ گیا کھانے ہی پی رہی ہوں وہ بھی یہ ملک شیط تم پیو گے زافا نے مو بناتے ہوئے کہا پھر کچھ سوچ کر ہنان کی طرف اپنا ملک شیط کیا اس مہربانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں اس دن بڑی مشکل سے زندہ بچ کر آیا ہوں اب تم سے ڈر لگتا ہے جنگلی چڑیل ہنان نے اب روچ کاتے اس کی طرف دیکھا تھا کیا تم سچ میں مجھ سے ڈرنے لگے ہو واہ یہ میرے لئے کچھ نیا ہے بات خوشی ہوئی سن کر اب ان سے بھی کوئی ڈرتا ہے اب زافا نے خوشی سے خود کو داد دی what the hell is this ہنان اسے دیکھتے جیسے ہی اس کے ہاں سے ملک شک لیا اور پورا اس کے مو پر آ لگا کیونکہ زافا نے جان کر وہ سائٹ اسے سامنے کیا جو آگے سے کھلا ہوا تھا جیسے ہنان نے پکڑا زافا نے زور دیا اور اس بیچارے کا مو کپڑے خراب ہو گئے تھے ہنان غصے میں کھڑا ہو گیا زافا ہستے ہوئے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلیش میں بولی جو اس نے ہنان کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سیکھ لی تھی ہنان بہت پیارے لگ رہے ہو زافا کا حساس کرتا برا حال ہو گیا تھا ہنان غصے میں سرخ پڑتا اسے گھر رہا تھا تمہاری تو رکھوں میں اب بتاتا ہوں تمہیں کون پیارا لگ رہا ہے ہنان تیزی سے اس کی طرف بڑھا زافا اسے اپنی طرف حملہ کرتے دیکھ بھاگی وہاں سے ہنان زافا سٹاپ بھاری گھمیر آواز پر دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ایک دم رک گئے تھے ہنان نے تیزی سے اپنی آنکھیں بند کرتے خود کی بیزتی ہونے کے لیے تیار کرنے لگا اور زافا بھی شرمندہ ہوتی اپنی جگہ سیدھا ہوئی تھی تم دونوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے جب دیکھو ٹران چیری بنے ہوئے ہو ایک ساتھ خوش نہیں ہو تو الگ ہو جاؤ بہت بار وارننگ دے چکا ہوں لیکن تم دونوں بے وقف انسان نہیں شیطان ہو دفع ہو جاؤ میرے گھر سے ہنان کل تم دونوں کی فلائٹ ہے جاؤ یہاں سے سکون برباد کر دیا ہے ڈی اے نے غصے سے سنجین کی سے بولا کیوں کیوں ہم دونوں کیوں جائیں یہ آپ ان کا بھی گھر ہے جیسے دل کرتا ہے ویسے رہیں گے آپ کی طرح نہیں ہر وقت غصہ غصہ کبھی حس بھی لیار کریں زافا نے مو بناتے ہوئے کہا ابھی اور بھی کچھ کہتی ڈی اے کو غصے میں دیکھتے ہنان اسے وہاں سے لے گیا روم میں اور اسے روم میں بند کرتا خود اس کے سامنے آیا کیا کرنے والے ہو تم اور ہمیں کیوں بھیج رہے ہو پلان کیا ہے ہنان اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا وہاں کا کام بہت پینڈنگ ہے میں اور تم وہاں جاؤ یہاں کا کام بہت اب میرا ہے فکر مت کرو تم سے جلدہ جلد رابطہ کروں گا ابھی جاؤ یہاں سے تمہاری زافا کو خطرہ ہے اور اگر اپنی بیوی کی چان پیاری ہے تو جاؤ اگر نہیں گئے تو مجھے تمہیں بھیجنا آتا ہے ڈی اے نے سرد لہجے میں کہا تم اچھا نہیں کر رہے ہو میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں گا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہاں میرے کم تمہارے زیادہ دشمن ہیں ہنان پریشان ہوا تھا اس کے فیصلے سے وہ میرے دشمن ہے مجھے انہیں ڈیل کرنا آتا ہے تم جاؤ یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا ڈی اے اس کا انکار پر بڑک اٹھا تھا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو لیکن پلیز اس معصوم کو اتنی تکلیف میں مت دینا جو وہ برداشت بھی نہ کر پائے بعد میں خود ہی پشتاتے پھر ہوگے ہنان افسوس سے بولا تھا تکلیف تو اس کی قسمت میں لکھی ہے برداشت تو کرنی چاہیے جیسے اس معصوم دس سال کے بچے نے کی تھی برداشت ڈی اے نفر سے بولتا چلا گیا مہاں سے ہنان انل کے لئے دعا کرتا اپنے روم کی جانب چلا گیا کیا اس بچی کے رشتہ دار بغیرہ کوئی ہیں حمدان صاحب نے بیٹے سے پوچھا مجھے نہیں پتہ پر شاید نہ ہو ورنہ وہ دونوں اکیلے کیسے رہتے تھے برداشت دافیا کو اتنا نہیں جانتا تھا پر اسے اب ہر چیز جاننی تھی اس کے بارے میں میرا نہیں خیال ہم اس بچی کو واپس اپنے گھر بھیجنے اکیلے آج کل کے حالات آپ سب جانتے ہیں ایسے میں کسی بھی لڑکی کو اکیلے چھوڑنا صحیح نہیں ہے حیاء صاحب نے اپنی رائے دی وہ خود ایک باپ تھے وہ دافیا کی دکھ کو سمجھ سکتے تھے براج بیٹا آپ خود اس سے بات کریں انہیں بولیں وہ یہاں محفوظ ہیں اسے ہم اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے آپ کے ساتھ تو وہ کام کر چکی ہے بہت پیاری بچی ہے دیکھنے میں بھی کوئی چلاک یا بری لڑکی نہیں لگتی بہت مواسوم پیاری ہے بھی جاننے بھی مشورہ دیا ہم آپ سب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ سب میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ نے براج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ جانتا تھا دافیا کبھی اس گھر میں رہنے کے لیے نہیں مانے گی پر وہ اسے اب اکیلے کہیں پر بھی نہیں رہنے دینا چاہتا تھا اس لیے اس نے بہت سوچ کر اپنے دل کی بات مان لی جو ہمیشہ سے اپنے دل کی بات کو جھٹکتا ہوا آیا تھا مجھے تمہارا فیصلہ منصور ہے ہم جانتے ہیں ہمارا بیٹا کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا ہمیں وہ بچی پسند ہے اپنے بیٹے کے لیے لیکن آپ کو اسے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے وہ یہ سب اتنی جلدی قبول نہیں کر پائے گی ہم دام صاحب بیٹے کی دل کی بات سمجھ گئے تھے بہت شکریہ ڈیٹ پر میں جلدی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ بہت زدی ہے یہاں ایسے نہیں رہنے والی کچھ تو انتظام کرنا چاہیے اس کا یہاں رہنے کے لیے بیراج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اس کی بات پر ان سب کے چہدے پر بھی مسکرات آئی انل جب سنے گی اس کے تو پاؤں نہیں ٹکیں گے زمین پر وہ تو پورا سا گھر پر اٹھا لے گی ایک بات بتاؤں اسے دعفیہ بہت پسند ہے بیجان نے ہسے ہوئے کہا تھا ان کی بات پر سب ہس پڑے رات کا ٹائم تھا سب ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے داریان بھی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ اس دن کر نہیں پایا تھا اس کا ارادہ جلدی شادی کا ہے لیکن اب سب کو پتا ہے ہماری انل ابھی چھوٹی ہے اسے دنیا کا اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا ٹھیک سے ہم ایک باپ ہیں اس کے نصیب سے بہت ڈرتا ہوں حیاء صاحب اداسی سے بولے وہ داریان کی باتوں سے سمجھ گئے تھے وہ جلدی چاہتا تھا ہم سب جانتے ہیں ہماری بچی تھوڑی نادان ہے اس میں بھی ہماری غلطی ہے ہمارے لارڈ پیار نے اسے ایسا بنا دیا ہے اب اس بات کی سزا تو ہم اسے نہیں دیں گے نا بیٹیوں کی نصیب کے لئے دعا کرو اللہ تعالی سے اس طرح درنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن داریان بچے کی بات بھی ٹھیک ہے وہ بھی اب اپنی زندگی میں کسی ہمسفر کا ساتھ جاتا ہے تو ہم اسے انکار نہیں کر سکتے ہمیں لگتا ہے ہمیں انل کو تیار کرنا چاہیے شادی کے لئے بیٹی کا نصیب خود چل کر آیا ہے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے ہمدان صاحب کو جو صحیح لگا انہوں نے بول دیا مجھے بھی لگتا ہے داریان اچھا لڑکا ہے ہماری انی کو خوش رکے گا ویسے بھی وہ جانتا ہے انل کو کچھ نہیں آتا وہ کتنی ماسون ہے تو میرا نہیں خیال آپ کو پریشان ہونا چاہیے بیراج نے بھی اپنی بات رکھی تھی سب کی باتوں میں ہاں تھی حیات صاحب کو پتہ نہیں کیوں گھبرات ہونے لگی تھی جیسے ہی وہ انل کی شادی کی بات کرتے یہ سوچتے تھے باپ تھا اپنے پوری زندگی کو ایسے کرنے ہی جانے دے گا نا پھر داریان کا سوچتے انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ صحیح ہم سفر ہیں ان کی بیٹی یہ لیے وہ ہر بار ان کی مدد کرتا اس کی بیٹی کا خیار رکھتا سب سوچتے تھوڑا سکون میں آ جاتے تھے آپ کی طبیعت کیسی ہے اب انل نے دافیا کے روم میں آتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں اب آپ کیسی ہیں دافیا اب پہلے سے بہتر تھی اس کے دادا کو ایک مہینہ ہو گیا تھا کچھ دنوں پہلے وہ جانا چاہتی تھی پر سب کے بہت اسرار پر وہ رکھ تو گئی تھی اور اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا آج اس نے سوچ لیا تھا وہ بیرات سے بات کرے گی اسے جوب پر بھی رکھے اور اپنے گھر جانے دے یہاں رہتے اس کی انل کے ساتھ کافی اچھی دوسری ہو گئی تھی اس کی ماسونیت اس کا پیار دافیا کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی انل میں واقعی کوئی کشش تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف توجہ دیتی تھی ایسا دافیا کو لگتا تھا آپ بیراج بھائی کے ساتھ کام کرتی تھی نہ پہلے آپ کو میرے بیراج بھائی کیسے لگتے ہیں انل کو سب سے پتا چلا بیراج دافیا کو پسند کرتا ہے اس کی خوشی کا اظہار کرنا مشکل تھا وہ بہت خوش تھی ان دونوں کے لئے لیکن بیراج نے اسے منع کر دیا تھا وہ فیلحال دافیا سے اس بارے میں بات نہ کرے ابھی وہ اپنے دادا کے لئے اداس ہے جی میں ان کے آفیس میں کام کرتی تھی وہ اچھے انسان ہے اس کے سوال پر دافیا کا دل تیز دھڑک اٹھا تھا وہ سرخ گالوں سے ہلکی آواز میں بولی تھی اب اسے کیا بتاتی وہ شخص اسے کتنا اچھا لگتا ہے کتنی بار اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی اس کی ہر ڈانٹ صحیح تھی آپ کو پتہ ہے ہم نہ ان کے لئے کوئی لڑکی دھون رہے ہیں پر کوئی اچھی پیاری لڑکی ملنے ہی رہی کیا آپ کسی کو جانتی ہیں انل نے شرارت سے کہا تھا اس کی جھوکی نظریں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی تھی مجھے نہیں پتا آپ لوگ خود اچھی لڑکی دھونے ان کے لئے وہ ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزار کرتے ہیں دافیا خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی خود کو رونے سے رکھتے ہوئے کہا تھا اس نے اور تیزی سے واشنوں میں چلی گئی تھی ارے اسے کیا ہوا کیا ہم نے کچھ غلط بولا نہیں ہم تو صرف مزاک کر رہے تھے نا انل کو اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا سمجھ نہیں آیا تھا کیا ہوا تمہیں موں کیوں بنایا ہوا ہے بیراج اسے سامنے سے آتا دیکھ بولا جو الٹے سیدھے موں بنا کر آ رہی تھی کچھ نہیں وہ ہم داکیا سے کہہ رہے تھے آپ کوئی اچھی لڑکی بتاؤ ہمارے بیراج بھائی کے لئے انل نے موں بناتے ہوئے کہا تھا اچھا پھر کیا کہا اس نے کیا آپ کو نہیں پتا میرے لئے کون سی اچھی لڑکی ہے اب روچکاتے ہوئے کہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی اچھی لڑکی ملنے چاہیے پھر ہم نے کہا کوئی ڈھونڈ کر دو تو غصے میں واشنوم چلی گئی یہ بھی کوئی بات ہوئی ہم اب انہیں بتائیں گے کہ ہم سب نے ان کو آپ کے لئے پسند کیا ہے انل نے موں بناتے ہوئے خوشی سے کہا تھا آپ رہنے دے ہم خود بتاتے ہیں ایسے ویسے بھی بات کرنے والا تھا اچھا آپ جاؤ داریان آیا ہے آپ کو لینے بیراج مسکراتے بولتا آگے بڑھ گیا اور انل داریان کا نام سنتے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی آ جائیں بیراج سر آپ آئیں دافیا بیراج کو دیکھتے تیزی سے کھڑی ہوئی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بیٹھو بیراج سوفے پر بیٹھتے بولا اور دوسری سائیڈ سوفے پر دافیا خاموشی سے بیٹھ گئی مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی میں اپنی گھر واپس جانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ مجھے واپس جوب پر بھی رکھیں دافیا نے گھبراتے ہوئے نظر جھکا کر اپنی بات کی اور اگر میں کہوں میں جانے نہیں دوں گا تو کیا کرو گی بیراج اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں آپ نے میری بہت ہیلپ کی لیکن میں اب اور نہیں رکھ سکتی یہاں پلیس مجھے جانے دیں دافیا نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا کچھ تو تھا اس کی نظروں میں جیسے دافیا نے تیزی سے اپنی نظریں چھکا لیں تھی تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی اور اگر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تم اب یہیں روگی وہ بھی ہمیشہ کے لیے بیراج سنجیدگی سے بولا تھا دافیا نظریں اٹھا کر نا سمجھی سے دیکھا تھا اسے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات میں اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں انل بھی جانتی ہے اس لیے وہ تمہیں تنگ کر رہی تھی بیراج نے مسکرہ دباتے ہوئے کہا مطلب میں سمجھی نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور ڈیٹ بھی رکھ دی دافیا غصے میں کھڑی ہو گئی اسے برا تو لگا تھا بیراج کا نا پوچھنا سیدھا اس نے حکم سنایا رہا تھا اوکے پھر میں تم سے پوچھنا ہوں کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی جواب ہاں میں ہونا چاہیے نا سننے کی عادت نہیں میری بیراج نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا دافیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے شیٹوا کے نا نظروں سے دیکھا نم آواز میں بولی تھی اسے لگا بیراج اس پر رحم کھا رہا ہے وہ یہ فیصلہ دل سے نہیں لے رہا دوبارہ اگر ایسی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا یہ فیصلہ میرا اپنا ہے تم پر رحم کھا کر نہیں کیا دل لگا کر کیا ہے مجھے اچھی لگنے لگی ہو اور ایک بات جس چیز پر میرا دل آتا ہے وہ صرف میری ہوتی ہے اور اب تم صرف اور صرف میری ہو خود کو تیار کر لو نکاح کے لیے کل ہمارا نکاح ہے بہت سن لی تمہاری بہت ٹائم دے دیا تمہیں تمہارے دادا کی روح کو بھی سپون چاہیے اپنی پوتی کی خوشی دیکھ کر بیراج اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینکتا وہ غصے سے بولا تھا اس کے قریب آنے سے دافیا کا دل بری طرح دھڑکا تھا بیراج اسے چھوڑتا غصے سے باہر نکل گیا اور دافیا کی باتوں نے اسے غصہ دیرا دیا تھا اور ادھر دافیا اس کے غصے اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی چائے پی لو تھنڈی ہو جائے گی ہنان زافا کے آگے چائے رکھتے ہوئے بولا تھا وہ کیا ہے نا اپن تھنڈی چائے پیتی ہے اگر گرم چائے پی تو جو دل میں لوگ رہتے ہیں وہ جل جائیں گے نا اور اپن کتنی ظالم نہیں جو انہیں چلا دے زافا مسکراتے ہوئے کہا تھا یہ خود کو مظلوم سمجھنا چھوڑ دو تم کتنی ظالم ہو یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اور پتہ ہے میں گرم چائے پیتا ہوں کیونکہ جو میرے دل میں رہتے ہیں وہ جل جائیں ہنان کہاں پیچھے رہنے والا تھا بہت افسوس ہوا میرا شوہر بہت بے وکوف ہے اب من تو مزاک میں دل جلا رہی تھی تم تو سچ میں جلا رہے ہو اور چائے دل میں نہیں جاتی پیٹ میں جاتی ہے میدے میں زافا اس کی بے وکوفی پر ہزی ہنان غصے میں اٹھ کر روم میں چلا گیا مجال ہے جو دونوں کو بھی سکون سے بیٹھ کر بات کر لیں یہ لے میرے ہان کو غصہ آ گیا زافا اس کے پیسے آتے ہی پھر سے شروع ہو گئی ہنان غصے میں اسے گھرتا اس کی طرف بڑھا ہان نہیں زافا کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو ہنان مجھے چکر آ رہے ہیں یہاں آو بیٹھو کتنی بار کا ہے لڑائی جھگڑا مت کیا کرو ہر وقت لیکن تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں بیٹھتی ہنان جیسے اس کے قریب گیا زافا نے بھاگنا چاہا پر اسے چکر آ گیا ہنان نے اسے سر پر ہاتھ رکھتے دیکھا اس کے گرنے سے پہلے اسے تھام لیا اور پھر اسے ڈانٹے ہوئے بیٹھ پر بٹھایا صرف میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تم بھی شروعات کرتے ہو اور اب مجھے ایسے مت ڈانٹو ورنہ میں رونے لگوں گی زافا نے موہ بناتے ہوئے کہا تھا ہنان کا ڈانٹنا اسے برا لگا تھا حد ہے بیمار ہو پھر بھی باز نہیں آنا تمہیں اب بتاؤ کیا ہوا تھا ڈاکٹر کے پاس چلیں وہ فکر مند سا بولا پتہ نہیں کل سے طبیعت خراب ہو رہی ہے دل بھی خراب ہو رہا تھا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کھانے میں بھی ہاں ڈاکٹر کے پاس چلو زافا کو کل سے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی ہنان کی بات مانتی اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے لگی انکل میں جانتا ہوں آپ کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے لیے آپ نے بہت اچھے خواب دیکھیں ہوں گے پر میں چاہتا تھا سمپل نکاح ہو جائے لیکن اب جو کہ بیراج کا بھی اسی دن نکاح ہے تو میرے خیال سے ایک ہی بڑا فنکشن ہونا چاہیے صرف نکاح کا اسی میں ہی رخصتی ہو جائے داریان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا آپ کی بات بھی صحیح بیٹا ویسے تو ہم سب نے بہت کچھ سوچا تھا پر دافیہ بچی کا دکھ بھی ابھی تازہ ہے تو اس وجہ سے ہم صرف نکاح کا انتظام بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں اب حیات صاحب کو بھی داریان کی بات صحیح لگی اور بیراج کا بھی کہنا تھا دافیہ کی وجہ سے سمپل ہو سب کچھ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں انل کو شاپنگ پر لے جاؤں داریان نے سامنے آتی انل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا حیات صاحب خوش ہوتے انہیں اجازت دی انل بھی خوش ہوتے داریان کے ساتھ چل پڑی ہمیں ڈر لگ رہا ہے انل نے گھپ راتے ہوئے کہا تھا اسے پھر سے شاپنگ مال میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا ڈر کی اس بات کا ہم تو نکاح کا ڈریس لینے جا رہے ہیں داریان ایک نظر اسے گھپ راتے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا بولا تھا پھر اپنا دھیان ڈرائیونگ پر کیا ہم پہلے بھی کھو گئے تھے اور ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں وہ وہ آ جاتا ہے انل بمشکل خود کو رونے سے رکا اسے ڈی اے کا ڈر تھا کہیں پھر سے نہ آ جائے ریلیکس ہم ہیں ساتھ آپ کے کچھ نہیں ہوگا کوئی نہیں آئے گا درومت آرام سے بیٹھو میں ہوں آپ کے ساتھ داریان اپنی خوبصورت گھمبیر آواز میں بولا تھا آجو داریان وہ وہ آ گیا تو ہم نہیں جانا جاتے اس کے پاس وہ بہت برا ہے ہمیں ہرٹ کرتا ہے انل ڈرتے ہوئے رو پڑی تھی اس کے دل میں ایک خوف ریٹ کیا تھا ڈی اے کا جسے وہ سوچتے محسوس کرتے ہی کام جاتی تھی داریان خاموشی سے اسے ڈر اور روتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو بہت معصوم پری لگ رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے داریان کے دل کی بیٹ میں سوئی تھی اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے بہتے آنسوں کو ساف کیا تھا اس کے لم سے انل ہیا سے سر جھکا گئی آجو میں ساتھ ہوں آپ کے بس میرا ہاتھ مت چھوڑنا اوکے داریان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا انل نے پہلے اسے اور پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور ایک امید دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا سفید روئی جیسا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جسے داریان نے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا انل کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے خود کو محفوظ لگا اس نے صحیح کہا وہ اس کے ساتھ ہے پھر اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اوف میں کہاں جاؤں کیا کروں کچھ سمن نہیں آرہا بیراج سر کیوں کر رہے ہیں ایسا کیا وہ سچ میں مجھے پیار کرتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک ہمدردی ہے ان کی میرے لیے اور کچھ نہیں داریان کب سے خود کو سمجھا رہی تھی اسے بیراج کی سمن نہیں آرہی تھی پل میں وہ اسے اتنا سمجھتا تو پل میں وہ اسے یہ جیسے جانتا نہیں داریان کو نکاح والی بات پر دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کر نکاح ہے اور مجھ سے پوچھا نہیں سیدھا حکم دیا ہے اوف اللہ یہ بندہ اتنا کھڑوس ہے میں کیا کروں کوئی سمجھ نہیں آرہا کاش میرے پاس کوئی رشتہ کوئی بڑا ہوتا جو مجھے سمجھا تھا آج دادا آپ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر کیوں اس دنیا میں اکیلا تنہا چھوڑا ہے آپ نے مجھے دافیا خود سے باتیں کرتے ہوئے دادا کی یاد میں رو پڑی تھی باہر بیراج کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا اسے روتا دیکھتے وہ اندر آ گیا اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا رونا بیراج سر آپ اس وقت یہاں دافیا اسے دیکھتے ہوئے گھورا گئی تھی رات کے دو بجرے تھے اسے نیل نہیں آ رہی تھی اس لئے وہ دادا کو یاد کرتے بیراج کی باتیں سوچ رہی تھی بیٹھو آرام سے بات کرتے ہیں بیراج نرمی سے بولا اور بیٹھا دافیا بھی اپنے آنسو صاف کرتے بیٹھ گئی تھی دیکھو دافیا میں سیدھا بندہ ہوں مجھے جو کہنا ہوتا ہے میں بول چکا ہوں تم یہ مت سمجھو کہ میں تم پر رحم کھا کر یا تمہیں اکیلا سمجھ کر نکاح کر رہا ہوں نہیں یہ میرے دل کی بات ہے ہاں میں جانتا ہوں میں پہلے تمہیں پسند نہیں کرتا تھا لیکن آہستہ ایسا تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور اس دن جب ہم بیچ پر تھے تب میرا دل تمہیں دیکھ کر تیزی سے دھڑکا تھا اور اس دن میرا دل کا راہ تھا تمہاری ہر بات پر یقین کروں تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں لیکن واقع نہیں ملا اس کے بعد میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور تمہارے گھر آنا چاہتا تھا تمہارے دادا سے خود بات کرنے پھر جو ہوا وہ اللہ کو منظور تھا شاید اور وہ اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا میں اب کوئی دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں پلیز مان جاؤ میں جانتا ہوں میں بہت کھڑوس ہوں شادی کے بعد سارے بدلے لے لینا بیراج اٹھ کر اس کے قدموں کے آگے بیٹھتا اسے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اپنی ہر بات دل سے کر رہا تھا اور اب دافیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا اس لئے اسے راضی کرنے آیا تھا اس کے پاس آنے سے اس کے ہاتھوں میں خود کا ہاتھ دیکھتے ہوئے دافیہ کا دل ضرور سے دھڑک رہا تھا اس کی ہر بات اسے سچی لگی تھی دافیہ کا دل چیز چیز کے کہہ رہا تھا کہ اس کی محبت کو عزت دو اسے ہاں کہہ دو بیراج اس کے آنسوں صاف کرتے ہوئے اس کی ہاں کے انتظار میں تھا آپ مجھے کبھی ڈانٹے گے نہیں اور غصہ بھی نہیں کریں گے مجھ پر یقین کریں گے ہمیشہ اور میرا خیال بھی رکھیں گے اور بس بس یار باقی باتیں بات کے لیے رکھ دو یہ بھی تو یاد رہے نا آگے بھول گیا تو تمہیں ہی مسئلہ ہوگا دافیہ نے مسکرہت دباتے اپنی فرمائش کی تھی بیراج اس کی باتیں سنتا اسے چک کروایا اور خود معصومیت سے بولنے لگا اس کی باتوں پر دافیہ کو ہسی آگئی اسے مسکراتا دیکھ بیراج بھی مسکراتا یہ کیا ہے بیراج ناسمجھی سے بولا تھا یہ میری بے گناہی کا ثبوت ہے میں چاہتی ہوں آپ اسے ایک بار دیکھنے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر پورا یقین کریں میں اب ہمارے بیچ کوئی غلط فہمی نہیں چاہتی دافیہ اسے اپنا موبائل فون دیتے ہوئے کہا تھا جس میں اس کی بے گناہی کا ثبوت تھا اور وہ اپنے زنگی میں آگے بڑھنے سے پہلے سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی آج وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی جس کو اس نے چاہا جس سے محبت کی آج اللہ پاک نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا وہ آدھ بہت شکر گزار تھی اللہ تعالیٰ کی دافیہ براج کے جانے کے بعد شکرانے کے نفل پڑتی اللہ پاک سے اپنے نصیب کے لئے دعا کرتی اپنے دادا کے لئے دعا کرنے لگی بے شک وہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا تو اسے کیسے چھوڑ دیتا عروسی لباس گولڈن آف وائٹ ڈریس میں بے حد حسین دلکش لگ رہی تھی برائیڈل میک اپ میں خوبصورت سی گولڈ ناسک نت ناک میں بالوں کا جھوڑا بنائے ہوئے سر پر اچھے سے دبٹا سیٹ کیا ہوا تھا ماشاءاللہ آپ تو بہت حسین لگ رہی ہیں آپ تو سمپل ہی بہت پیاری تھی اس روپ کے بعد تو بے حد دلکش حسینہ لگ رہی ہیں آپ کے دلے ساپ تو آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے پالر والی اسے فل تیار کرتے ہوئے ایک نظر اس کے خوبصور چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو آج واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی اس کی بات سنتے انل ایک نظر خطفوں آئینے میں دیکھ کر شرما گئی تھی کیا یہ سچ میں ہم ہیں ہم اتنے اچھے لگ رہے ہیں اللہ اور اگر ہمیں نظر لگ گئی تو کیا ہم داریان کو اچھے لگیں گے انل دھڑکتے دل کے ساتھ خود کو دیکھتے بڑھ بڑھا رہی تھی اسے ڈر بھی تھا کہ اگر اسے نظر لگ گئی تو وہ بہت تعریف سن چکی تھی اپنی حسین کے بارے میں وہ بیمار نہیں ہونا چاہتی تھی اس لئے پالر والی سے کہہ کر خود کی نظر اتروائی میم آپ تیار ہیں میں آپ کے ڈیٹ کو کال کر کے آتی ہوں ہاں جلدی کرو ہم تھگ گئے ہیں انل نے تھکاوٹ سے کہا وہ صبح کی آئی ہوئی تھی اب بیٹھ کر تھگ گئی تھی دافیا کو بہت کہا لیکن وہ نہیں آئی اس نے کہا وہ گھر پر ہی تیار ہوگی وہ پالر نہیں آنا چاہتی تھی اس کے دادا کا غم اس کے لئے ابھی تازہ تھا یہی بات سوچ سے ہوئے کسی نے زور نہیں دیا بیراج نے اس کا گھر پر ہی انتظام کروا دیا تھا اس کا ڈریس بھی بیراج نے خود پسند کیا تھا انل اپنے بھاری شرارے کو اٹھا کر کھڑ کی طرف بڑھی باہر سے آتی تھنڈی ہوا کو خود محسوس کرتے اس نے ایک گہرا سانس بھرا تھا تمہارا نکاح تو ڈی اے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا ڈارلنگ پھر ہمارے بیچ داریان حیدر کیوں آ رہا ہے انل کے قریب ایک سرد گھمبیر آواز گھنجی اچانک آواز پر وہ اچھل پڑی اس کی چیخ اس کی بھاری ہاتھ نے ہلک میں دبا دی وہ خوف تیز دھڑکتے دل سے کامتے ہوئے خود کو شڑوانا چاہ رہی تھی ڈی اے نے پیچھے سے اسے پوری طرح اپنے حصار میں لے لیا تھا ایک ہاتھ اس کے موپر دوسرا اس کی کمر پر اس نے اپنی گرفت مضبوطی سے جمعا لی اس کے آنسو تیزی سے پہنے لگے روکر اپنا میک اپ کیوں خراب کر رہی ہو ڈارلنگ ابھی تو ہمارا نکاح بھی نہیں ہوا تم داریان سے کیسے نکاح کر سکتی ہو جانتی نہیں وہ میرا دوست ہے تمہارا نکاح تو میرے دشمن کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی میرے ساتھ ڈی اے کے ساتھ گرفت مضبوط ہو گئی تھی اس کی چوڑیوں کی خنک کی آواز اس خاموش کمرے میں گونج اٹھی آرام سے میری جان ورنہ چوٹ لگ جائے گی آج شادی ہے ہماری میری دلن کو سب سے اچھا لگنا چاہیے ہے نا ڈی اے آرام سے بولتا اسے آزاد کیا تھا بابا کوئی ہے اس کی حساس سے آزاد ہوتے وہ دروازے کی طرف بھاگی پر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ چلاتے ہوئے پکار رہی تھی اس کے آنسوں تیزی سے بہ رہے تھے کوئی نہیں آئے گا ڈارلنگ تمہیں بچانے یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لئے خاموشی سے میرے ساتھ چلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا دیئے پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے سکون سے کہتا چلتا ہوا اس کے قریب آیا انلڈڑتے ہوئے پیچھے ہونے لگی اور دروازے سے لگی وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی ہمیں چھوڑ دو ہم آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے پلیز ہمیں جانے دو اللہ کا واسطہ ہے انلڈ نے ڈرتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھ مو پر رکھ کر شدت سے رونے لگی تھی لیکن مجھے تو تم سے ہی شادی کرنی ہے داریان بلکل بھی اچھا نہیں ہے کیا تمہیں نہیں پتا وہ کتنا برا انسان ہے ڈیئے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا انلڈ اپنا رونہ بند کرتے سونسون کے ساتھ اسے گھر رہی تھی اس کا داریان کو برا کہنا پسند نہیں آیا تھا وہ برے نہیں ہیں آپ برے ہیں بہت برے بہت گندے ہیں ہمیں نفرت ہے آپ سے ہم کبھی شادی نہیں کریں گے آپ سے ہم داریان سے محبت کرتے ہیں ہم صرف ان کے ہیں سمجھے آپ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حلق کے بل چلائی اس کے انداز پر ڈیئے کے چہرے پر ایک بل کے لیے مسکرہٹ آئی اس کی گری آنکھوں میں ایک چمک سی آئی اس کے چہرے پر ماسک کی وجہ سے آنکھیں ہی دکھ رہی تھی وہ بلیک ہڈی میں تھا تم بہت خوبصورت ہو تمہیں دیکھ کر خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے تمہاری معصومیت لوگوں کو جھنجوڑ دیتی ہے تم صرف میری ہو میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا میں انتظار کروں گا بہت جلد تمہیں دیکھوں گا میری معصوم لڑکی ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ کا انتظار کبھی پورا نہیں ہوگا دیئے جھک کر اس کے کان میں بولتا پیچھے ہوا تھا انل نفرت سے اسے دیکھتے بولی تھی اور وہ مسکراتا دوسری کھڑکی سے چھلانگ لگا گیا انل روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گی تھوڑی دیر میں حیات صاحب آ گئے تھے اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے ان کے بہت پوچھنے پر وہ بس ان سے دور ہونے کا بولتے ہوئے روپڑی تھی وہ آج انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھی اس لئے وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے ان سے دور جانے کا بول کر روپڑی حیات صاحب بہت پیار سے اسے سمجھانے میں کامیاب ہوئے تھے انل کو آج اپنے باپ سے دور ہونے پر بہت خوف آ رہا تھا پتہ نہیں کیوں آج اس کا بہت دل گھبرا رہا تھا بیئے کی باتیں اس کے کانوں میں گنج رہی تھیں حیات صاحب نے گھر کے باہر لان میں ہی انتظام کیا تھا نکاح کا جو کہ ایک ہی فنکشن تھا انہوں نے بہت بڑا اچھا انتظام کیا تھا ہر طرف خوبصورت پھول سفید گلابی لگے ہوئے تھے باہر لان کی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا پہلے بیراج دافیا کا نکاح ہونا تھا اس کے بعد داریان انل کا لان میں ہی پھولوں کی لڑی بیچ میں تھی بیراج دافیا کے بیچ ایک خوبصورتی پھولوں کی جالی تھی دونوں دھولن کو تیار ہو کر آگئی تھی پہلے دافیا بیراج کا نکاح ہونا تھا بیراج سفید کرتے میں وہ آج بہت ہینسم لگ رہا تھا ماتے پر جل سے سیٹ کیے بال اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اس کی محبت کا اظہار کر رہی تھی دافیا سرخ جوڑے میں ہلکے سے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا آنے والے وقت کا سوچتے آج اسے اپنے دادا ماں واک کی شدہ سے کمی محسوس ہو رہی تھی دافیا نے ہونٹ بھینچ کر با مشکل خود کو رونے سے روکا تھا کچھ دیر میں نکاح فان نے نکاح پڑھانا شروع کیا بیراج اور دافیا کے نکاح ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبرک بات دینے لگے تھوڑی دیر میں انل داریان کا نکاح شروع ہوا تھا داریان حیدر خان آج سفید شیرمانی کے ساتھ واسکٹ پہنے ہوئے ماتے پر اچھے سے سیٹ کیے ہوئے بال اس کی نیلی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر خوبصورت سے مسکرار تھی وہ سب سے اچھے سے ملتا بیراج کو مبارک بات دیتا اب مولوی کے ساتھ آ کر بیٹھا افان بھی اس کے ساتھ تھا تھوڑی دیر میں انل کو لایا گیا دافیا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی انل داریان کے بیچ خوبصورت سے سرخ پھولوں کی جالی بنی ہوئی تھی انل آنکھیں چکائے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی داریان نے ایک نظر اس کے گھنگٹ چکے سر کو دیکھا اس کا بھی آج دل دھڑک رہا تھا پھر یہ وقت ہی ایسا تھا سب کے دل کے دھڑکنے ایک خوبصورت احساس کے ساتھ دھڑک رہے تھے انل ولد حیات شرازی کیا آپ داریان خان ولد حیدر خان سکہ رائجل وقت اپنے نکاح میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے انل دھڑکتے دل کے ساتھ مولوی صاحب کے تین بار پوچھنے پر دل سے قبول ہے کہا تھا ادھر سائن کر دیں بیٹا اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کریں مولوی صاحب دعا دیتے پیپرز انل کے سامنے رکھے انل نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پین پکڑا اور پیپرز پر سائن کر دیے اس کا دل بہت گھپرا رہا تھا مبارک و میری جان اللہ تمہیں دھیروں خوشیاں نصیب کرے آمین بی جان نے انل کا سر چومتے ہوئے کہا تافیہ نے بھی اسے گلے لگا کر مبارک بات دی اللہ پاک ہماری بچی کا نصیب بہت اچھا کریں بہت خوشیاں نصیب ہوں آپ کو میری جان حیات صاحب نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بہت سی دعاوں اور انل کو ان کے گلے لگ کر رونے لگی حیات صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کرتے داریان کے پاس گئے داریان خان ولد حیدر خان آپ کا نکاح انل ولد حیات شرازی سے سکھا رائے جل وقت اپنے نکاح میں آپ کو قبول ہے مولوی صاحب نے مائک پر پوچھا جی قبول ہے داریان خان نے ایک نظر حیات صاحب اور انل کو دیکھتے مسکراتے ہوئے قبول ہے کہا تھا مبارک کو بیٹا میں نے آج اپنی زندگی آپ کو دی ہے اس کو بہت خیار رکھنا اللہ آپ دونوں کو بہت خوشیاں نصیب کرے آمین حیات صاحب نے اسے گلے لگاتے نم آواز میں کہا اور پھر باری باری سب اسے مبارک بات دینے لگے حمدان صاحب حیات نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے کر سر پر پیار دیا انل حیات صاحب کے سینے سے لگے سسکیاں لینے لگی تھی بس میرا بچہ روتے نہیں ہم ہیں نا آپ کے پاس حیات صاحب نے پیار سے سمجھاتے کہا اس نے ڈگڈوائی نظریں اٹھا کر دیکھا ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے آپ بی جان ہمارے ساتھ چنے انل نے ماسونیہ سے کہا اس کی بات پر حیات صاحب بی جان مسکرائے تھے نکاح مبارک پرنسز اور ہاں داریان کو بلکل تنگ مت کرنا ہم اب نہیں چاہتے ہماری لڑکی روز روز شکایات دیتی آئے گھر بی راج اس کا مو ٹھیک کرنے کے لئے شرارت سے بولا تھا ہم اچھے ہیں ہم لڑائی نہیں کرتے لیکن آپ بہت غصے والے ہیں آپ میری پیاری بھاوی کو تنگ کریں گے بہت دیکھنا ہے لیکن بی جان بڑے پاپا آپ بی راج بھائی پر نظر رکھنا کہیں وہ ہماری پیاری بھاوی کو رولائے نہ انل نے بی راج کو گھڑتے ہوئے کہا تھا اس کی بات سنتے بی راج دافیہ کو دیکھا جو انل کی بات پر مسکرہ رہی تھی وہ تھوڑا سا اس کی درکھ جھکا ہس لو تمہیں تو میں بات میں بتاؤں گا سرگوشی میں بولا اور دافیہ سرخ پڑتی سر جھکا گئی سب سے ملنے کے بعد دونوں کپس کا فوٹو شوٹ ہوا انل دافیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ہم سفر کے ساتھ فوٹو کھینچوا رہی تھی اس کے بعد کھانے کا دور چلا انل بیٹا ہم جانتے ہیں ہم سب نے بہت آپ کو بہت لات پیار سے پالا ہے لیکن بیٹا آگے کا سفر لمبا اور بہت مشکل ہے اور آپ کو اکیلے چلنا ہے ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کا مان رکھنا بیٹا کبھی میری تربیت پر کسی کو انگلی مت اٹھانے دینا گھر ہمیشہ عزت اور محبت سے چلتا ہے آپ اس چیز کا خیار رکھنا کبھی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کر کے اپنا گھر مت چھوڑنا سمجھیں بیٹا اپنے شہر کی عزت کرنا ان سے محبت کرنا آپ کا فرض ہے اب آپ تھوڑی میچور ہو جائیں داریان کی ہر بات ماننا اور آپ نے اس کا خیار رکھنا ہوگا آپ کو ایک بات یاد رکھنا بیٹا کبھی ایسا موقع آئے آپ کو کام کرنا پڑے گا تو ہمت سے کام کرنا کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہماری جب یاد آئے تو ہمیں فون کر دینا یا داریان سے کہنا وہ آپ کو ہم سے ملوانے لائے حیاء صاحب بہت پیار اور نرمی کے ساتھ اسے ہر ایک بات اچھے سے سمجھا رہے تھے انل ان کے سینے سے لگی ان کی باتیں دھیان سے سن رہی تھی اس کے بعد کچھ باتیں بی جان نے بھی اسے اچھے سے سمجھائیں سب کے پیار محبت اور دعاں کے سائے میں اسے رخصت کیا بی جان دافیہ کو بیراج کے روم میں چھوڑائیں تھی سب انل کو لیے اداس تھے پر ان کے گھر سے ایک بیٹی گئی دوسری آئی یہ سوچتے ہوئے خوش بھی ہوئے حیاء صاحب روم میں بیٹھے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے ایک تصویر نکال کر دیکھ رہے تھے جو بہت خوبصورت سی پیاری لڑکی تھی اس کے نین نقش کسی سے بات ملتے تھے یہ بات حیاء صاحب کو تھوڑی پریشان کر رہی تھی زافہ یہ کیا تھا نین سے چکتے ہوئے اٹھا یہ چائے ہے وہ میں چیک کر رہی تھی گرم تو نہیں زیادہ زافہ نے معصومیہ سے بولتے ہوئے کہا تھا ہنان نے گھرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا اس میں انگلی لال ہو گئی تھی ہوا یہ تھا ہنان صاحب سو رہے تھے مزے سے اور زافہ کب سے بور ہو رہی تھی تو اس نے سوچا وہ ہنان کو جگہ دے لیکن اس سے سیدھے سے کئی کام ہو تو گرم چائے بنا کر بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے ہنان کا ہاتھ آگے کرتے اس کی انگلی کو گرم چائے کے کپ میں ڈال دیا تھا اور اس بیچارے کی نیند برباد ہو گئی وہ لوگ جب سے لندن آئے تھے تب سے زافہ نے بہت تنگ کیا ہوا تھا ہنان صبر کے گھونٹ پی لیتا تھا صرف اپنے آنے والے بچے کے لیے ورنہ وہ بھی کہاں پیچھے رہتا ایک بار میرے بچے کو سکون سے اس دنیا میں آنے دو پھر تمہیں دیکھنا ہوں ہنان دان پیستے ہوئے بولتا واشنوں میں بند ہو گیا دعفیہ دھڑکتے دل کے ساتھ خوبصورت سے سرکھ پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹ پر بیٹھی بیراج کا انتظار کر رہی تھی ایک نظر اٹھا کر پورے روم میں نظر ڈالی بیراج کا روم بہت اچھا سمپل تھا ہر چیز اپنے طریقے کی بنی ہوئی تھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا جسے محبت کی وہ اسے اتنی آسانی سے مل جائے گا آج وہ بیراج کے ساتھ مل کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتی جس نے اس کا نصیب اتنا اچھا لکھا اسے ایسا ہمسہ پر نصیب کیا جسے اس نے محبت کی جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اب کچھ نہیں چاہتی تھی بس بیراج سے عزت محبت کے سوا دروازہ کھلنے کی آواز پر دعفیہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا بیراج کی نظریں اسی پر ہی تھیں بیراج سے نظر ملتے اس نے جلدی سے نظریں چھکا دی دعفیہ کی اسی ادا پر بیراج مسکاتا ہوا اس کے قریب گیا اسلام علیکم ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے ہماری بیگم بیراج نے شرادت سے تھوڑا جھکتے ہوئے کہا تھا والیکم اسلام شکریہ آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں دعفیہ دھڑکتے سرک چہرے کے ساتھ بولی خوش ہو بیراج نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے محبت سے پوچھا بہت آپ سب بہت اچھی ہیں مجھے اتنا پیار دیا مجھے سنبھالا آپ نے جو بھی میرے لیے میرے دادا کے لیے کیا میں آپ کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گی مجھے آپ سے صرف محبت عزت چاہیے اور کچھ نہیں ہر عورت اپنے شہر سے صرف عزت محبت چاہتی ہے مجھے بھی آپ سے یہی امید ہے کہ کیا آپ میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے دعفیہ نے اس کے ہاتھوں پر گریفت مضبوط بناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ہمیشہ وعدہ پر رو کیوں رہی ہو اور دوبارہ کسی احسان کی بات مت کرنا ویسے تو میں بہت غصے والا ہوں پر شاید کسی نیکی کا سلح ہو تم میرے لیے مجھے تم سے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے دعفیہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا بیراج نرمی سے اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا اور وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی خوبصورت سے سرک سفید گلاب کے پھنوں سے پورے روم کو اچھے سے سجائے گیا تھا ہر طرف گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی انل داریان کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس خوبصورت سے روم میں اندر داخل ہوئی آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے انل بے سختہ اس کے خوبصورت گھر اور روم کو دیکھ کر بولوٹھی تھی ہمارا گھر اب سے یہ ہم دونوں کا گھر ہے دوبارہ ایسا مت بولنا داریان پیچھے سے اپنے حسار میں لیتے اس کے کان میں سرگوشی میں بولا تھا اس کے قریب آنے سے انل کا تیز دل دھڑک اٹھا تھا گھبرا رہی ہو تمہاری تیز دھڑپن تو یہی بتا رہی ہے داریان نے گھمبیر لہجے میں سرگوشی میں پوچھا تھا ہمیں چینج کرنا چاہیے انل نے اپنی دھڑپنوں کے شور کو کم کرتے ہوئے کہا اتنی جلدی کیا ہے گفٹ نہیں چاہیے اچھا جاؤ چینج کرو پھر دیتا ہوں وہ اس کی جھکی نظریں سرکھ گال لرسلی پلکیں دیکھتے محبوظ سا بولا گھنی پلکوں کی جھالر اٹھاتی کپکپاتی آواز میں بولی داریان کی آنکھوں کی تپیش نے اسے دوبارہ آنکھیں جھکانے پر مجبور کر دیا چینج کر لو آرام سے بات کرتے ہیں داریان نرمی سے کہتا اس کے ماتھے پر بوسا دیتا پیچھے ہوا اس کے پیچھے ہوتے انل نے آنکھیں کھونی داریان ہمیں ڈر لگتا ہے انل نے داریان کے سینے پر سرکھے خوف سے کہا تھا کس بات کا ڈر میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے داریان نے ایسا ایسا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا تھا ہمیں آپ کے ساتھ ڈر نہیں لگتا لیکن وہ ماسک مین وہ بہت برا ہے وہ ہمیں بہت ڈراتا ہے آج بھی پالر میں آیا تھا اور آپ کے بارے میں بہت برا کہہ رہا تھا انل نے ماسونیت سے کہا تھا اچھا پھر میری ماسون سی بیوی نے کیا کہا ہم نے ان کی بات نہیں مانی وہ برے ہیں آپ اچھے ہیں ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کبھی ہمیں مت چھوڑنا انل نے شرماتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور میں تم سے نفرت عشق کرتا ہوں تم ہمیشہ میری رہوگی اور اب میرے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت جو جیس میری ہوتی ہے وہ صرف میری ہوتی ہے یاد رکھنا داریان اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے جھک کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے کہا تھا دونوں کی آنکھیں بند تھیں ان کے بیچ خاموشی تھی لیکن ان کے دل دھڑکتے ہوئے شور مچا رہے تھے اٹھو یار یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے نہیں پہلے وہ لا کر تو پھر ہی اٹھوں گی ہر بات پر زید اچھی بات نہیں اب چلو شاباش اٹھ جو میری جان ہنان پیار سے کہتا اسے نیچے سے اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا زافہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اگر نہیں لے کے آئے تو میں یہی بیٹھی رہوں گی ورنہ اس بیچ روڈ پر جا کر بیٹھ جاؤں گی زافہ لندن کے خوبصور شہر میں روڈ پر بیٹھی ہنان کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی اسے وہ سامنے شاپ پر رکھا ٹیڈی چاہیے تھا پر ہنان اسے لے کے دینے کے موڈ میں نہیں تھا کیا پاگل ہو اٹھ رہی ہو یا میں اٹھاؤں پتہ نہیں کس پاگل سے شادی کر لی ہنان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے میں کہا اگر تم نے اٹھایا تو میں چلاؤں گی تم نے اپن کو پاگل کہا میں رو رہی ہوں اب زافہ ہوت باہر نکالتے ہوئے رونے کی تیاری کی جھکتا صاف کر گیا اچھا باپا جا رہا ہوں رونا بند کرو اور ہاں مجھے میری زافہ کبھی روتے ہوئی نہ دیکھے پتا ہے کیوں مسکرہت دباتے بولا تھا کیوں میں پیاری ہوں نہیں کیونکہ تم روتے ہوئے چڑیل دکھتی ہو اور اگر یہاں کسی نے ایسی چڑیل دیکھ لی تو جیل میں ڈال دیں گے پھر میں بیچارہ اکیلا کیا کروں گا اتنے خوبصورت ملک میں ویسے یہاں کی لڑکیاں ہیں بڑی خوبصورت دلکش کیا کہتی ہو ہاں پاگل عورت ہنان جو مسکرہت دباتا مزے سے بول رہا تھا زافہ کا پورا دھیان اس کی باتوں پر تھا لیکن جب اس کی آخری باتیں سنی اس کا تو پارہ ہائی ہو گیا زور سے ہنان کا بازو کھینچتے ہوئے ساتھی بٹھا دیا اسے ایسا سوچا بھی نہ تو آج راتی زہر کھلا دوں گی نہ تم ہوگے اور نہ تمہاری واحیات فاب مجھے ابھی کے ابھی وہ لا کر دو ورنہ یہیں پر تمہیں مار دوں گی ہنان زافہ غصے میں بولتی پھر سے اس کے بال کھینچنے لگی ہنان بڑی مشکل سے خود کو چھڑواتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا ایک بار میرے بچے کو آنے دو اس دنیا میں اس کے بعد تمہیں تمہاری دنیا میں بھیج دوں گا ہنان گھورتے ہوئے بولتا آگے بڑھ گیا اور زافہ اسے جاتے دیکھ مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا حیات صاحب سامنے بیٹھے نوجوان سے کہہ رہے تھے کس بات کی غلط فہمی میں یہاں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں مجھے وہ پسند آگئی ہے اس لیے اس کا رشتہ مانگنے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں ورنہ میرے پاس بہت طریقے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے زید ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مسکراتے ہوئے بولا تھا میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں بیٹا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی سنیں یہ سب سجاوٹ دیکھ رہے ہیں آج میری بیٹی کی شادی تھی وہ بھی بہت بڑے بزنسمن ڈاریان حیدر خان سے اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں یہاں سے حیات صاحب غصے کو ضبط کرتے ہوئے زید کو سکون سے سمجھایا یہ کیا بکواس کر رہے ہو وہ صرف اور صرف زید جعفری کی ہے جانے والے تھے کہ ملازم نے آ کر بتایا کوئی اسے ملنا چاہتا ہے تو انہوں نے اجازت دے کر اندر بلائیا لیکن اس کے موں سے اپنی بیٹی کا نام سنتے انہیں غصہ آ گیا میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے جس کے ساتھ بھی ہے وہ بہت خوش ہے تم میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا حیات صاحب نے غصے سے کالر چھوڑواتے ہوئے کہا تھا اتنی آسانی سے تو میں نہیں چھوڑوں گا وہ جس کے پاس بھی ہے میں اسے حاصل کر کے رہوں گا اور ہاں جاتے ہوئے تمہیں ایک گوڈ نیوز تو دینی بنتی ہے مجھے بیڈ نیوز دی ہے تو تمہارے لئے بھی ہونی چاہیے زید تنزیہ مسکرہت کے ساتھ بولا کیا بکواس کرے ہو جاؤ یہاں سے پتا نہیں کہاں سے موٹھا کر چلے آ جاتے ہیں حیات صاحب غصے میں دھاڑے تھے آرام سے مجھے تیز آواز پسند نہیں اس کا بدلہ تو میں بعد میں لوں گا بیڈ نیوز حیدر خان کا بیٹا زندہ ہے اور وہ تم سے چھپ چھپ کر بدلہ لے رہا ہے حیدر خان کو تو جانتے ہوگے نا تم زید اپنی چال کلتا ہوا ایک نظر حیات صاحب یہ سوید پڑھتے چہرے پر ڈالتا آگے بڑھ گیا حیات صاحب چکراتے ہوئے سر کے ساتھ سوفے پر گرتے ہوئے بیٹھ گئے انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا جو انہوں نے سوچا کیا وہ سچ ہے اور اگر ہاں تو کیا وہ چھپ بیٹھے گا یہ اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے ہزاروں سوچوں میں گھرے ہوئے تھے اس وقت اب ہوگا میرا بدلہ شروع مسٹر خیات شرازی تمہاری بیٹی تو واقعی بہت معصوم ہے اس کی معصومیت میں ختم کروں گا جیسے تم نے میری آنی کی کی تھی جتنا تم نے میری آنی کو تڑپایا اس سے کہیں زیادہ تمہاری بیٹی کو تڑپاؤں گا وہ اندر بالکنی میں کھڑا چان کی ہلکی روشنی اس کی خوفزہ چہرے پر پڑھ رہی تھی صرف آنکھیں چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی تم لوگوں کی مسی وہاں پر بھی ختم نہیں ہو رہی وہ فون کر دوسری طرف دبے غصے میں بولا ہماری خیرہ تم بتاؤ اس معصوم کو کب برباد کر رہے ہو اور کب واپس آ رہے ہو دوسری طرف افسوس سے بولا گیا تھا کل آ رہی ہے تم نے اپنا کام کیا وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا ہاں بس تمہارا انتظار ہے آ کر اس کی بریانی بناو بہت شور کرتا ہے کان پک گئے میرے دوسری طرف مو بناتے ہوئے کہا تھا تم اس کے چمچے کو دفنانے کی تیاری کرو اس بار میں اسے جتنے نہیں دوں گا اس کے اندر نفرت غصے کی شدت تھی گوڈ مارننگ بیراج نے دافیا کو اٹھتے دیکھ کہا تھا آپ کب اٹھے میں اتنی دیسے سو رہی تھی اور آپ نے مجھے اٹھایا نہیں دافیا پریشانسی بولی میری پیاری بیوی سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی دل نہیں کیا اٹھانے کو لیٹ نہیں ہوئی ٹائم سے اٹھی ہوں میں بس تیار ہو کر آ رہا تھا تمہارے پاس بیراج اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے اپنی محبت کی مہر اس کے ماتے پر سبت کی مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے اچھے اور رومنٹک ہیں میں نے تو ہمیشہ خڑو سغسے کرنے والے کو دیکھا ہے دافیا نے دونوں بازو اس کے گلے میں نٹالے شرارت سے کہا اچھا کیا تم اس خڑو سغسے والے کو مس کر رہی ہو کہو تو جگہ دوں بیراج نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی جگہ نے اب نہیں ڈر دی اس سے میرا شوہر ہے میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہینڈسوم دافیا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اچھا بعد میں رونا مت بیراج شرارت سے بولا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا آپ کبھی نہیں رولائیں گے دافیا نے موم بناتے ہوئے کہا تھا کبھی نہیں بیراج شرارت سے کبھی نہیں مکرتا تم اداس مت ہوا کرو بیراج محبت سے بولتا اسے گلے لگا گیا آپ ہمارا سمان کیوں پیک کر رہی ہیں دو داریان کہاں ہیں انل بیٹ سے اٹھی تو سامنے ملازمہ کو پیک کرتے ہوئے دیکھا ایک نظر پورے روم میں ڈالی داریان کو تلاش کیا پر وہ کہیں نہیں دیکھا اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا میڈم صاحب جی باہر بیٹھے ہیں آپ کا انتظار کر رہے تھے اور مجھے کہا آپ کا سارا سمان پیک کر دوں ملازمہ بتا کر پھر اپنے کام میں لگ گئی انل داریان کا سنتے باہر بھاگی داریان ہم کہاں جا رہے ہیں انل باہر گارڈن میں آتے ہوئے سامنے داریان کو بیٹھا دیکھا اس کی طرف بھاگتے ہوئے گئی وہ نائٹی ڈریس میں بکھرے بال نین سے بوجھل ہلکی سرک آنکھیں تیز زوب اس کے چہرے پر پڑھتے ہوئے اسے اور بھی خوبصورت اور دلکش بنا رہی تھی داریان ایک نظر اس کے خوبصورت ہلیے پر ڈالتا آج پاس آیا گارڈ مالک کی مجودگی دیکھتا خود پر ضبط کرتا اس کے سامنے آیا روم میں چل کر بات کرتے ہیں داریان سرد لہجے میں بولتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے پڑ گیا کیا ہوا باہر کیوں آئی اس ہلیے میں داریان روم میں آتا ملازمہ کو اشارہ کرتا باہر جانے کا روم کا دروازہ بند کرتے اسے باسوں سے پکڑتا قریب کرتے ہوئے سنجیلگی سے کہا وہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور سوری انل نے شرمیتہ ہوتے ہوئے نم آواز میں کہا تھا اگلی بار خیال رہے اب جاؤ تیار ہو جاؤ تمہارے گھر چلنا ہے اپنے بابا سے ملو آخری بار داریان مسکراتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹائے مطبع آخری بار کیوں ہم کہاں جا رہے ہیں انل نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرتے ہوئے پوچھا تم ڈر رہی ہو مجھ سے ہم ہنیمون پر جا رہے ہیں لندن آج شام کی فلائٹ ہے اب جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں اپنے بابا سے بھی ملنا چاہیے کیونکہ ہم جلدی واپس نہیں آسکتے میرا کام وغیرہ ہے وہیں پر داریان اس کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں لیتا آرام سے بتا رہا تھا لیکن آپ تو یہی رہتے ہیں نا کیا ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے انل نے ناسمجھی سے پوچھا تھا یہاں میں کچھ کام سے آیا تھا اب وہ پورا ہو گیا ہے تو واپس جانا پڑے گا وہاں کام بہت رہ گیا ہے تم میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی داریان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یہاں آپ کے بغیر کیسے رہیں گے ہم تیار ہو جائیں انل نے مسکراتے ہوئے کہا جلدی ہمیں دیر نہیں ہونی چاہیے داریان پیار سے کہتا اس کا ماتہ جمعہ انل شرماتے ہوئے تیزی سے واش روم میں بند ہو گئی جلدی پتہ لگوا کون ہے وہ کمینہ جس نے میری محبت پر ہاتھ ڈالا ہے زید شراب پیتے غصے میں دھاڑا سر یہ رہی اس کی تصویر یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے لندن میں اس کا اپنا بزنس ہے کلی حیات شرازی کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اور شاید کچھ دنوں میں واپس لندن چلا جائے اس کے ساتھی نے فل انفرمیشن دی تو تم ہو وہ اچھا کھیل کھیلا ہے تم نے تم اچھا نہیں کیا میرے ساتھ اب میں تمہیں وہ سزا دوں گا ساری زن کی یاد رکھو گے زید اس کی تصویر کو دیکھتے نفرت سے غر آیا اور اس زفر کا پتہ چلا کہاں ہے کمینہ یہاں سارے کام چھوڑ کر کہاں بھاگ گیا دھونڈو اسے زید کو زفر کی اتنے دنوں سے غیر ماجدگی پر غصہ آیا تھا اسلام علیکم داقیہ براج کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے آئی دھیرے سے سلام کیا داقیہ پیچ کلر کے سوٹ میں کھلے بال لائٹ میک اپ میں سر پر دپٹا بہت خوبصورت لگ رہی تھی براج بلو فارمل سوٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا والیکم اسلام اللہ پاک خوش رکھے آپ دونوں کو حمدان صاحب داقیہ کے سر پر ہاتھ کھیرتے ہوئے دعا دی اور بیچان حیاء صاحب نے بھی اسے پیار سے دعا دی تھی انل نہیں آئی داقیہ نے انل کا پوچھا اس کے نام پر حیاء صاحب کا دل خوف سے دھڑکا تھا باقی سب کو اس کی یاد آنے لگی تھی انل ہماری گھر کی رونک تھی اس کے جانے کے بعد آپ ہیں اب اس گھر کی رونک بیچان پیار سے بولتے ہوئے کہا بابا بیچان ہم آگئے انل اندر آتے ہو خوشی میں بھاگتے ہوئے حیاء صاحب کے گلے لگی انل نیٹ کے بلیک ڈریس میں ہلکے سے میک اپ کھلے بال میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی داریان چلتا ہوا ان سب کے سے ملنے لگا اس نے بھی پل بلیک سوٹ پینا ہوا تھا دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے تھے ان کی سفید رنگ میں بلیک کلر دونوں کو بہت خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا بیچان حیاء صاحب نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ دونوں دافیا نے مسکراتے دونوں کو دیکھ کر کہا شکریہ آپ دونوں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں ساتھ میں انل بیراج دافیا کو ساتھ دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا چلے آ جائیں پہلے ناشتہ کرنے پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کر لینا بی جان سب کو کہتی آگے بڑھ کر ناشتہ لگانے لگیں سب نے بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرتے ہوئے باتیں کی ہماری جان خوش ہے حیاء صاحب انل کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا ہم بہت زیادہ خوش ہیں داریان بہت اچھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم آج رات کی فلائٹ سے جا رہے ہیں لندن انل نے خوشی میں بولتے ہوئے کہا کیا مطلب بٹا یہ کیا کہہ رہی ہے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں حیاء صاحب کی مسکرات غائب ہوئی انل کی بات پر وہ نہ سمجھے سے داریان سے پوچھنے لگے سب ہال میں بیٹھے تھے داریان بیرات سے بات کر رہا تھا جب انہوں نے پوچھا وہ مسکراتے ہوئے بولنے رگا انکر میں یہاں نہیں رہتا ہوں میرا سب کچھ ہر کام لندن میں ہے یہاں مجھے اپنے ایک بزنس ڈیو کی وجہ سے کچھ ٹائم رکنا پڑا تھا اور اس بیچ میری آپ لوگوں سے مراغات ہو گئی اور اس لئے میں چاہتا تھا شادی جلدی ہو جائے تو میں انل کو بھی ساتھ لے جاؤں اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا پر موقع نہیں ملا پھر آج رات ہی فلائٹ ہے وہاں کام بہت پرنڈنگ میں رہ گیا ہے داریان نے پوری بات سمجھاتے ہوئے کہا بزنس کی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں یہ بات میں بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں ہاں بس ہماری ڈول کا بہت خیار رکھنا بیراج نے مسکراتے ہوئے داریان کا ساتھ دیا تھا بیٹا آپ تھوڑا رک جاتے تو ہم اپنی بیٹی کو تھوڑا بہت گھر کا کچھ سکھا دیتے پر آپ کا جانا ضروری ہے تو اللہ پاک آپ دونوں کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین بی جان نے دعائیں دی اور حمدان صاحب بھی اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا تو حیات صاحب خاموش تھے انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا وہ نے کیسے اپنی زندگی کو اتنا دور بھیج دیں ان کا دل گھبرا رہا تھا لیکن وہ انہل کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ آرام سے جائیں آپ سے بس ایک ہی امید ہے میری بچی کا بہت خیار رکھنا بیٹا آپ جانتے ہیں انہل کیسی ہے اسے اکیلا مت چھوڑیے گا حیات صاحب دل پر پتھر رکھتے ہوئے بول رہے تھے ورنہ ان میں حیمت نہیں تھی اپنی بیٹی کو اتنا دور بھیجنے کی دل تو بہت گھبرا رہا تھا زید کی باتوں نے بہت برا اثر چھوڑا تھا ان پر انکل آپ نے کبھی بتایا نہیں انہل کی موم کی ڈیت کیسے ہوئی آئی نو یہ وقت نہیں بات کرنے کا پر کبھی ان کے بارے میں سنا نہیں داریان کی تیز نظریں حیات صاحب کے گھبراتے ہوئے چہرے پر تھیں اس بات پر سب خاموش ہو گئے تھے انہل نے اداسی سے اپنے بابا کو دیکھا وہ بس ایک حادثہ تھا میری زندگی کا خوفناک منظر تھا بس جو اللہ کو منظور حیات صاحب اپنی گھبرات چھپاتے ہوئے کچھ مختصر لفظوں میں بولے تھے اللہ ان کی مغفر فرمائے اور آپ کو کبھی دوبارہ ایسے منظر نہ دکھائے داریان سنجیدگی سے کہا تھا کچھ دیر بیٹھ کر وہ سب باتوں کے بعد وہاں سے نکلے تھے حیات صاحب نے انہل کو بہت اچھے سے ہر جیس سمجھائی تھی بی جان نے بہت اچھے سے پیار سے اسے سمجھایا تھا سب نے پیار محبت دعاوں میں اسے رخصت کیا داریان سنجیدگی سے کہتا اسے دیکھا نہیں آپ ایسا کیوں کہتے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ہم تو بابا سے ملنے کی بات کر رہے تھے داریان کا ایسا بولنا اسے اچھا نہیں لگا تھا انہل میری بات سنو ہم یہاں سے بہت دور جا رہے ہیں اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تمہیں میرا خیار رکھنا جائیے میرے بارے میں سوچنا جائیے ہم یہاں بار بار نہیں آسکتے تم فون پر بات کر لے نہ اپنے بابا سے لیکن روز نہیں کبھی کبھی تمہارا سارا دھیان مجھے پر ہونا چاہیے سمجھائی میری بات داریان نرم اور تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا تھا ہم خیار رکھیں گے انہل اس کی بات سمجھتے ہاں میں سر ہلایا در لگ رہا ہے داریان اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہمیں گھبرات ہوتی ہے بہت انہل نم آواز میں کہا اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا داریان جلدی سے تیار ہو کر آؤ ہمیں چلنا ہے بیراج مسروف سا بولتا اپنی فائل میں لگا ہوا تھا پر کہاں جا رہے ہیں ہم داریان نے ناسمچی سے کہا تھا آفیس جانا ہے آج میں اپنی بیوی سے ملوانا چاہتا ہوں اپنے ورکرز کو اب کوئی سوال جواب نہیں پانچ منٹ میں رڈی ہو جاؤ بیراج اس کا گال تھپک کر آگے بڑھ گیا تھا داریان مسکراتے ہوئے تیار ہونے گئی کیسی لگ رہی ہوں دافیہ سفید رنگ کی نیٹ کی ڈریس میں لائٹ میک اپ کھلے بال وہ بہت پیاری لگ رہی تھی بیراج اسے مسکراتہ دیکھتے اس کی طرف آیا بہت پیاری خوبصورت بس یہ بال باندھو یہ صرف میرے سامنے کھلے اچھے لگتے ہیں سمجھی بیراج محبت سے بولتا اس کے ماتھے پر بوسا دیتا پیچھے ہوا اور دافیہ شرمیلی مسکرات کے ساتھ بال باندھنے لگی ماشاءاللہ ہماری بچی بہت خوش ہے اپنے گھر میں داریان بہت اچھا ہے اس کا بہت اچھے سے خیار رکھتا ہے بی جان خوشی سے بولی تھی حیاء صاحب حمدان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بچے باہر گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ ہمیں بہت ڈر تھا انل کے لیے لیکن اب تھوڑا سکون میں ہوں وہ خوش ہے داریان کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے میری بچی کو حیاء صاحب کو تھوڑا ڈر بھی تھا زید سے ملنے کے بعد وہ روز ڈرڈر کر سوتے تھے ہماری بچی ہے بہت پیاری ماشاءاللہ سے سب کو اپنا کر دیتی ہے خوش رہیں اپنے گھر میں بہت ہوئی آپ لوگوں کی حمدان صاحب مسکراتے ہوئے دعا دینے لگے تھے جی وہ لوگ آرام سے پہنچ گئے تھے اب تو داریان اپنے کام میں بیزی ہے انل سے دن میں ایک بار بات ہو جاتی ہے حیاء صاحب انل کو یاد کرتے ہوئے اداس ہو گئے تھے اداس نہیں ہونا بھائی صاحب ہماری بچی خوش ہے بس اسے دعا کی ضرورت ہے ہماری بیجان کو بھی انل کی بہت یاد آتی تھی پر وہ چاہتی تھی کہ انل اپنا گھر چلانا سیخ لے جب بھی ان کی بات ہوتی وہ بہت سمجھاتی اسے ہان وہ لڑکی بہت پیاری تھی نا وہ کون ہے زافہ نے جب سے انل کو دیکھا تھا اسے بہت پیاری لگی تھی وہ میری ساس مجھے کیا پتا کون میں نے خود تمہارے ساتھ دیکھا اسے ہانان نے نظریں چھراتے ہوئے کہا تھا جانتے تو بہت کچھ ہو بس مجھ سے چھپائے ہوئے ہیں بہت کچھ راز میں صرف تمہارے احسانوں کی وجہ سے چھپوں ورنہ مجھے راز اگرمانہ آتا ہے زافہ نے اب روچ کاتے ہوئے کہا تمہیں احسان کب سے ماننے لگی تم میری زافہ ہی ہونا پکا دیکھو تم جو بھی ہو سچی سچی بتاؤ میری بیوی کہاں ہے بس ایک بار میرے بچے کو آنے دو پھر تم اس کی جگہ لے لینا میں کچھ نہیں کہوں گا ہنان نے مسکرہت دباتے ہوئے کہا تھا ہنان ایک تو اپنے جب بھی تجھ سے پیار نرمی سے بات کرنے تجھے عزت راس نہیں آتی بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے چھچورے ارمان میری جنگلی بلی مزاگ کر رہا تھا یار تم تو کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہو اچھا بابا سوری آرام سے بیٹھو ورنہ درد ہوگا زافہ غصے میں اسے مارنے لگی تھی جب ہنان ہستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی حالت دیکھتا اسے آرام سے اپنے پاس صوفے پر بٹھاتا اپنے حسار میں لیتے پیار سے بولا تھا یار تم رو ری ہو کیا ہوا درد ہو رہا ہے ہنان اسے روتا دیکھتے پریشانی سے بولا تھا اکثر زافہ کو درد ہونے لگا تھا اس کا پانچوہ مہینہ چل رہا تھا تم کیوں آئے میری زنگی میں مجھے نہیں پتا تھا میں اتنی اچھی زنگی جیوں گی مجھے تم جیسے شوہر ملے گا لڑائی محبت کرنے والا میری امہ کا اتنا اچھا خیار رکھتے ہو مجھے یہاں اتنے بڑے شہر میں لائے میں کبھی زنگی میں اپنے گھر سے گلی سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی تم نے وہ سب کچھ دیا جو شاید مجھے کبھی نہ ملتا زعفہ کا آج دل بھر آیا تھا اسے ہنان سے عشق ہو گیا تھا وہ اس سے لڑائی ضرور کرتی تھی کیونکہ اسے مزہ آتا تھا اس کے ساتھ لڑائی کرنے میں اس کی محبت دیکھتے ہوئے وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی اس کی ماں سے ملنے کے بعد وہ ہنان کو جب بھی دیکھتی اسے بہت پیار آتا تھا اس پر اس کی ماں نے سمجھایا تھا اسے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس نے ہم غریب لوگوں پر اپنا رحم کیا بے شک وہ رحمان ہے رحیم ہے اچھا بس رونا بند کرو مجھے میری جنگلی بلی بہت پسند ہے یہ معصوم لڑکی نہیں سمجھی تم تو میری محبت ہو میرا عشق ہو یہ سب تمہارا حق تھا ہنان اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے اس کا ماتھا چمتے ہوئے بولا تھا ہنان تمہیں بیٹی چاہیے یا بیٹا جو وہ رب نوازے اسی میں شکر ادا کروں گا ہنان نے مسکراتے ہوئے دل سے کہا تھا پھر بھی تھوڑا بتاؤ نہ زافہ نے زد کی میں چاہتا ہوں پہلے بیٹی ہو اسے میں بہت لات سے پانوں اسے ایک بہت پیاری معصوم سچی لڑکی بناوں بلکل میرے جیسی ہنان شرارہ سے بولا تھا ہنان کیا میں اچھی نہیں ہوں معصوم نہیں ہوں اور مجھے بیٹا چاہیے بلکل میرے جیسا بہادر ہینڈسوم خوبصورت سا زافہ نے مو بناتے ہوئے کہا تھا پر اپنے بیٹے کی بات کرتے ہوئے دل سے مسکرائی کیوں میں ہنسوم نہیں ہوں دیکھنا بیٹی ہوگی میری معصوم پری آئے گی ہنان نے فخر سے کہا جی نہیں بیٹا ہوگا بلکل میری طرح اگر بیٹی ہوئی وہ بھی میری طرح ہوگی ہنان زافہ کی پھر سے بحث شروع ہو گئی تھی ان کی زندگی ہمیشہ ایسے گزرنے والی تھی ہمیشہ پیار محبت لڑائی میں داریان آپ کب آئیں گے ہم اکیلے ہیں ڈر لگ رہا ہے انل نے فون پر کہا تھا انہیں یہاں آئے کچھ دن ہو گئے تھے داریان اپنی کام میں بہت مصروف ہو گیا تھا وہ کبھی شام کبھی رات دیر سے گھر آنے لگا تھا انل بہت پریشان ہو گی تھی لیکن اس میں ہمت نہیں تھی وہ اپنے بابا سے کچھ کہے کام بہت ہے دیر ہو جائے گی تم کھانا کھا کے سو جانا داریان کی مصروف آواز آئی میر نہیں آئی ہے اور کھانا بھی نہیں بنا ہمیں بھوک لگ رہی ہے ہم کیا کریں انل بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی کیا تم معصوم بچی ہو خود نہیں بنا کر کھا سکتی یا پھر اپنے گھر سے کچھ بھی سیکھ کر نہیں آئی اتنے دن سے تمہارے نقرے دیکھ رہا ہوں چپ چپ جا کے کچھ پکا کر کھاؤ میں دیر سے کھا کر آوں گا داریان غصے میں بلتا فون رکھ دیا تھا داریان آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں اس طرح بات کی تھی اس سے داریان برے نہیں ہیں وہ کام بہت ہوگا اس لیے پریشان ہے ہم باہر سے کچھ کھا کر آتے ہیں انل اپنے آنسو ساف کرتے ہوئے خود سے بڑھ بڑھائی اور اٹھ کر بیگ لیا نمبا کوٹ پہنتے بالوں کو پیلت مونی بنائی خود کو تھوڑا فریش کرتے ہوئے باہر نکلی کیونکہ یہاں سردی کا ہی موسم ہوتا ہے اس لیے انل کو خود کو اچھے سے کور کی ہوئے باہر آ کر کیپ بک کروائی تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ روڈ ہو گئے تھے اس کے ساتھ بیٹھا شخص بولا تمہیں نہیں لگتا مجھے پیار سے پیش آنا نہیں تھا یہ تو ابھی چھوٹی سی شروعات ہے داریان خان نے مسکرات ہوئے اپنی گن کو ساف کیا تھا جلدی کرو ویسے ہی اس کے پاس کم سانسے بجی ہیں تمہیں دیکھ کر خود ہی مر جائے گا وہ مسکرات ہوئے اسے سرو روم میں لے گیا پیچھے داریان خان اوے اٹھ دیکھ کون آیا ہے تو اسے ملنے ہنان نے زفر کو بالوں سے کھینچ کر اوپر کیا وہ درد سے کراتا ہوا سامنے دیکھنے لگا دی اے مجھے چھوڑ دو زفر خوف سے کامتے ہوئے بولا تھا آرام سے نام لو میرا بول کیوں آئے تھے اسے لینے بول دی اے غصے میں دھاڑا تھا میں سچ بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دو زفر درد سے اٹک کر بولا تھا ہنان نے بہت مارا تھا اس کے اوپر گرم پانی گرایا تھا تو میرے پاس جسوسے کرنے آتا تھا زید کے لئے کام کرتے تھے اب وہ کہاں ہے تجھے بچانے کیوں نہیں آ رہا بول بھئی اے غصے کی شدت میں غر آیا میں بتاتا ہوں اس دن جب میں تمہارے گھر آیا تھا تب میں نے ایک لڑکی کو تمہارے گھر دیکھا تھا اور وہ بات میں نے زید کو بتائی تھی تو اس نے مجھ پر مجھے تم پر اور اس لڑکی پر نظر رکھنے کو کہا تھا اور جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب پتہ لگوایا تو مجھے لگا میں اس لڑکی کو بھی اٹھا لوں زید خوش ہو جائے گا مجھ سے لیکن میرے وہاں پہنچنے سے پہلے زفر اٹک کر بولتا گہرے سانس بھرنے لگا تھا کہ اچانک ڈی اے نے لات مار کر اسے گرا دیا وہ چکتہ اپنی مات کی بھیگ مانگنے لگا تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی اس لڑکی کے بارے میں سوچا بھی کیسے تم کیا سمجھتے ہو میں آنکھیں بند کر کے چلتا ہوں نہیں تم لوگ مجھے ابھی اچھے سے جانتے نہیں ہو ڈی اے غصے کی شدت سے گھورتے ہوئے دھاڑا بات کھیل لیا میری زندگی کے ساتھ اب میں کھیلوں گا تمہاری نسلیں تک یاد رکھیں گی ڈی اے کون تھا سب کو ایک موقع ملتا ہے اس کے بعد بھی سدھر جانے کا بجائے دوبارہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اس لیے میرے پاس دوبارہ لفظ نہیں تھا ڈی اے نے ایک گولی اس کے ماتھے پر اور دوسری دل پر چلائی اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا بتا کر چلاتے یاد معصوم تل رکھتا ہوں اس کے اندر بھی دو پیارے لوگ رہتے ہیں ڈر جاتے تو کتنا برا مار کر گیا ہے اسے ہنان مو بناتے ہوئے ناک پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا بہت سکون ہے یہاں کاش داریان بھی ساتھ ہوتے ہمارے انل نے داریان کو یاد کرتے ہوئے گہرا سانس بھرا کھانا کھاتے ہوئے آس پاس ماہول کو انجوائے کرنے لگی تھی انل حیات کیسی ہو اچانک بھاری مردانہ آواز آئی اس کے پاس سے انل تیزی سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں آ آ آپ یہاں کیسے آئے انل نے حیرت اور ڈر سے پوچھا تھا اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ ماسک مین بھی نہ آ جائے گھبراو مت یہ بتاؤ تم یہاں کیسے زید جانتا تھا وہ ڈر رہی ہے لیکن پہلے وہ اسے سکون سے بات کرنا چاہتا تھا اتنا نونے کے بعد آج اسے وہ ملی گئی تھی وہ یہاں اپنی میٹنگ کی وجہ سے آیا تھا جب اس کی نظر انل پر پڑی وہ خود کو روک نہیں پایا تھا ہماری شادی ہو گئی اور ہم یہاں اپنے ہزبن کے ساتھ رہتے ہیں یہاں پاس تھوڑا دور ہمارا گھر ہے آپ بھی یہاں رہتے ہیں زید کی نرمی سے بات کرنا اسے اچھا لگا وہ اب ڈری نہیں بزنس کی وجہ سے آنا جانا لگا رہتا ہے یہاں ڈین یہی رہتے ہیں میرے اچھا یہ بتاؤ کس سے شادی ہوئی تمہاری انل کی معصومت پر اسے بہت پیار آیا لیکن اس کی شادی کی بات پر بہت غصہ آیا تھا اسے داریان حیدر خان وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور بہت اچھے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے گھر ہمارے ان سے آپ کو ملواتے ہیں انل داریان کا ذکر دل سے خوش ہوتے ہوئے بتا رہی تھی اب تو ملنا پڑے گا اس کی چلو میرے ساتھ چلتے ہیں گاڑی میں زید ضبط کرتے ہوئے اٹھا انل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جب اس نے کہا وہ چھوڑ بھی دے گا داریان سے بھی ملے گا تو انل خوشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ جانے لگی کیا بکواست کر رہے ہو کہاں گئی انل تمہیں اس پر نظر رکھنے کے ساتھ اس کا خیار رکھنے کو بھی کہا تھا داریان اپنے گاڑ پر دھاڑا سر میں میم کے پیچھے پیچھے تھا لیکن وہاں زید جعفری بھی آ گیا تھا اور وہ کافی دیر میم کے ساتھ بیٹھا رہا اس کے بعد وہ میم کو اپنے ساتھ لے کے گیا میں پیچھے جانے والا تھا کہ اس کے کچھ آدمی مجھ پر حملہ کر دیا تب تک وہ لوگ وہاں سے غائب ہو گئے تھے سوری سر گارڈ پوری بات بتاتا شرمینگی سے معافی مانگنے لگا جسٹ شٹ اپ آئی بل کل یو زید اس بار تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا داریان غصے میں آفیس سے باہر کی جانی بھاگا ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا گھر اس سائیڈ نہیں ہے آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں انل گھر کو بہت پیچھے دیکھ کر خوف سے بولی تھی خاموشی سے بیٹی رو ہم اپنے گھر جا رہے ہیں زید مسکراتے ہوئے بولا تھا آپ ایسی کیوں کہہ رہے ہیں ہمارا گھر یہاں نہیں ہے روتے ہوئے انہیں پکار رہی تھی ہم کہاں ہیں انل سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر آس پاس دیکھا تو خود کو انجان جگہ پایا یہ ہم کس کے گھر ہیں داریان کہاں ہیں آپ کوئی ہے دروازہ کھولو کوئی ہے انل تیزی سے بیٹھ سے اٹھی دروازے کی طرف بھاگی چلاتے ہوئے وہ بار بار ہاتھ سے دروازہ بجا رہی تھی بابا داریان کہاں ہیں آپ کوئی ہے یہاں کون ہمیں لے کے آیا ہے انل چلاتے ہوئے تھکھار کر نیچے بیٹھ کر رونے لے گی تھی تھوڑی دیر میں کچھ قدموں کی آواز سنائی گی وہ اسی سمت آ رہی تھی انل جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دور ہوئی کیا ہوا ڈارلنگ کیوں چلتا رہی تھی آپ کو پتہ نہیں ہمیں آپ کے آنسوں کتنا درد دیتے ہیں زید نے اندر آتے انل کے قریب جاتے ہوئے کہا تھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہمیں جانے دیں ہمیں یہاں نہیں رہنا پلیس انل نے روتے ہوئے التجاہ کی لیکن شاید آج زید جعفری رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا پلیس ایسے رو مت ایک بار بیٹھ کر بات کرتے ہیں پھر کچھ فیصلہ کرتے ہیں آو بیٹھو یہاں زید پیار سے کہتا اس کے قریب گیا انل خوف سے دو قدم پیچھے ہوئی نن نہیں ہمیں نہیں کرنی کوئی بات آپ پلیس جانے دیں داریان کو بلائیں انل روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہوئی داریان داریان کون ہے وہ کمی نام بولو پیار سے کہہ رہا ہوں میری بات سنو لیکن تمہیں صرف وہ چاہیے میری بات اور سے سنو تم صرف اور صرف میری ہو میرے علاوہ کسی اور کا نام بھی نہ آئے تمہاری زبان پر سمجھی ہم نے تمہیں دیکھا تھا ہمیں تم سے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے ہم تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیں گے یاد رکھنا تم صرف زید جعفری کی ہو اس کا عشق ہو سمجھی زید غصے میں اس کا بازو پکڑتا اپنے قریب کرتے ہوئے غر آیا تھا اس کے موہ سے داریان کا نام سنتے ہی اسے غصہ آ گیا تھا انل حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی ہم آپ سے محبت نہیں کرتے ہم داریان سے چپ بلکل چپ تم ہم سے محبت کرو یا نہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا بس ہمارے پاس رو ہمارے ساتھ رہو زید اس کے چہرے کے قریب جھکا ہوا سرخ آنکھیں ڈالتے کہہ رہا تھا انل کو اس سے بہت خوف آ رہا تھا شھ رونا بند کرو یار مجھے تمہارا رونا نہیں پسند بلکل دیکھو کیا حال کر دیا ہے زید مسکلاتا ہوا اس کے آنسوں صاف کرنے لگا تھا انل نے غصے میں اس کے ہاتھ جھڑک دیئے ہمارے قریب مت آئیے ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ کا ہمیں چھونا یہ حق صرف داریان کو ہے آپ کو نہیں اس لئے ہمارے قریب مت آیا کریں ہمیں نہیں پسند انل غصے میں چلائی اسے زید کا قریب آنا چھونا اچھا نہیں لگا تھا نفرت سے دیکھتے ہوئے وہ دور ہوئی اور اس سے زید سے نفرت ہونے لگی تھی اب جیسے اتنا اچھا سمجھ جا تھا لیکن وہ بھی ایسا نکلا انل داریان انل داریان کو پکار سنتی خوشی سے نیچے بھاگی زید مٹھی بھیجتا ہوا اس کے پیچھے گیا تھا داریان ہمیں یہاں سے لے جائیے پلیس یہ بہت برا ہے اس نے ہمیں دھوکا دیا اور ہمیں بازو سے پکڑا بھی تھا بہت درد ہو رہا ہے انل بھاگتے ہوئے داریان کے گلے لگی تھی روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی زید کے بارے میں بتا رہی تھی داریان اس کے ارد گرد اپنا حصار بانتا غصے کی شدت سے زید کو گھو رہا تھا جو سینیوں پہ کھڑا جیب میں ہاتھ ڈالے سکون سے مسکراتا ہوا اس کے پاس آنے لگا تھا بس رونا بند کر لو جاؤ گاڑی میں بیٹھو میں آتا ہوں نہیں یہ بہت برا ہے ہم ہم ساتھ چلتے ہیں جلدی سے پلیس چلیں یہاں سے انل اس کے کوٹ کو مضبوطی سے پکڑتا ہوئے نفی کی آنسوں تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے داریان ایک نظر اس پر ڈالتا سامنے زید کی سرخ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھوں سے وارننگ دے رہا تھا جیسے ہنان انل کو گھر لے کر جاؤ میں آتا ہوں نہیں داریان ہم میں نے کہا نہ جاؤ تو جاؤ چلو آو میں چھوڑ دیتا ہوں اسے اور غصہ مت ہو آ جاؤ داریان نے غصے میں کہا انل سے لیکن وہ اکیلے جانے کو تیار نہیں تھی پر داریان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈر گئی تھی اسے کہاں عادت تھی ان سب چیزوں کی وہ خاموشی سے ہنان کے ساتھ باہر نکل آئی بول کمینے کیا مسئلہ ہے تیرا میرے ساتھ داریان آگے بڑھتے غصے میں زید کے مو پر پنچ مارا تھا تو بول تجھے کیا مسئلہ ہے کمینے اور یہ کون سا روپ ہے تیرا اس کے سامنے داریان حیدر خان عرف ڈی اے صاحب وہاں کیا کھیل کھیلہ ہے وہ بہت اچھے پلینر ہو تم جانتا ہے تو نے ایک غلطی کر دی اسے حاصل کر بیٹھا جو میری محبت تھی جو دوبارہ اس کا نام تمہارے موں سے ادانہ ہو ورنہ بہت برا ہوگا وہ میری عزت ہے میری غیرت کو مت جگہ ورنہ تڑپا تڑپا کر ماروں گا تمہیں دونوں پھر سے ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے ان کے کچھ لوگ آ کر دونوں کو الگ کیا تھا کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گئے ہو دونوں دماغ خراب ہو گیا ہے دونوں کا کس بات پر لڑائی ہو رہی ہے جعفری صاحب نے دونوں کے بیچ میں آ کر غصے میں کہا یہ سوال آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں یہ میری بیوی کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے جانتا نہیں یہ وہ میرے نکاح میں ہے میری بیوی ہے لیکن پھر بھی یہ اس کے پیچھے پڑا ہے کیوں پیچھے ہے اس سے ڈی اے غصے میں دھاڑا تھا نہیں ہے وہ تمہاری بیوی وہ صرف تمہاری نفرت ہے لیکن میرا عشق ہے میں اسے تم سے حاصل کر کے رہوں گا یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں زید غصے کی شدت میں چلاتے ہوئے اپنے روم میں گیا تم غصہ مت کرو میں اسے سمجھاؤں گا تم اپنا کام کرو جعفری صاحب نے ڈی اے کو تھنڈا کرنا چاہا یہ آخری بار تھا اگلی بار میں اس کے ساتھ کیا کروں گا یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں ڈی اے جعفری صاحب کی آنکھوں میں اپنی سرکھ آنکھیں ڈالتا اسے بہت اچھے سے سمجھا گیا تھا وہ غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا یہ لڑکا پتا نہیں اور کتنا ظلیل کروائے گا مجھے جانتا نہیں ہے وہ کتنا غصے والا ہے کیا کر سکتا ہے اسے یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے ایک بار اس کا کام ہو جائے اس کے بعد اس لڑکی کو میرے پاس لانا جعفری صاحب اپنے منیجر کو بولتا زید کے روم کی طرف بڑھ گیا کیوں اکیلی گھر سے باہر نکلی تھی بولو داریان بے حد غصے میں تھا اس کا بازو پکڑتا خود کے بے حد قریب کرتے سرکھ آنکھیں اس پر گارتے ہوئے بولا تھا داریان ہمیں بھوک لگی تھی اس لئے ہم باہر گئے تھے اور ہمیں نہیں پتا وہ اتنے برے ہیں انل روتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی تھی اسے داریان کے غصے سے خوف آ رہا تھا تمہارا دماغ بہت خراب ہوتا جارہا ہے کیوں اتنی بے وکوف معصوم بنتی ہو بولو کیوں داریان کے غصے کی شدت میں رگیں تن گئیں تھیں ہم معاف بس انل بس اب مزید تمہاری بے وکوفی معصومیت برداشت نہیں کر سکتا ابھی بھی وقت ہے خود کو میچور کرنا سیکھو ورنہ تم میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہو سمجھی داریان غصے میں اسے دھکا دیتا باہر نکل گیا انل زمین پر بیٹھے گہری گہری سانس لیتے شدت سے رونے لگی تھی اسے نہیں سمجھا رہی تھی داریان کیوں اتنا غصہ کر گیا تھا اس کی آنکھوں میں اسے کیوں اپنے لیے نفرت نظر آئی تھی وہ داریان کہا گیا جسے اس نے بہت محبت عشق کیا تھا وہ کہا گیا جو اس کا اتنا خیار رکھتا تھا کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے ہو بھی کوئی خاص بات ہے جو سب کو یہاں بلوایا ہے رمشان بیراج سے ملتے ہوئے سب کو وہاں دیکھ کر کہا تھا ایک خاص بات کرنی تھی سب سے کسی خاص انسان کو ملوانا تھا آپ لوگوں سے بیراج نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا ایسا کون خاص ہے جس کے ذکر پر تم اتنا خوبصورت مسکراتے ہو رمشان نے تنزیہ انداز میں کہا تھا رمشان شاک میں چلائی ریلیکس رمشان تمہیں نہیں پتا بیراج کی شادی ہو چکی ہے دو مہینے ہو چکی ہے اس بات کو تم باہر تھی اور آج آئی ہو تو تمہیں شاک لگنا تو بنتا ہے شان شرارت سے رمشان کے غصے سے چہرے کو دیکھتا ہوا مزید بولا تھا بیراج دافیا کو سب کے سامنے پیش کرتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہوا سب سے ملوایا تھا سب ہی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے تھے وہاں کی لڑکیوں کو تو دافیا پر رشک آ رہا تھا رمشان اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دافیا کے خوبصورے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بیراج کے بازگوں میں ہاتھ ڈالیا خوشی سے سب سے مل رہی تھی نہیں یہ یہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تمہاری حمد کیسے ہوئی بیراج پر اپنا حق جاتانے کی وہ صرف میرا ہے سمجھی تم تمہیں بیراج سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا میں نے اور تم پھر سے اس کی زندگی میں آ گئی میں تمہاری جان لے لوں گی رمشان اپنا آپا کھوتی غصے میں دافیا کی طرح بڑھتے ہوئے چلائی شان نے جلدی سے اسے پکڑ کر پیچھے کیا تھا تم پاگل ہو گئی ہو وہ میری بیوی ہے میری عزت ہے دوبارہ اگر تم نے اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں مار دوں گا یاد رکھنا وہ اب میری بیوی ہے میری محبت میرا عشق ہے سمجھی اور کیا کیا تم نے اس کے ساتھ بولو چپ کیوں ہو گئی بیراج غصے میں دھاڑا تو تم بھول گئے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا اس نے تمہارے دشمن کے ساتھ مل کر ہمارے ڈیزائن shut up just shut up your mouth کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس نے یہ سب کیا ہے بولو ہے کوئی ثبوت تو لاؤ میرے پاس دوبارہ اگر میری بیوی پر کوئی بھی جھوٹا الزام لگایا تو بات برا ہوگا بیراج نے آنکھیں اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی بیراج تم اس کے لئے مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو اور تم نے کیسے یقین کیا اس پر بولو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے یا پھر اس نے تمہیں اپنے پیار کے جان میں پھسا لیا اس لئے تمہیں کچھ نہیں دکھ رہا بولو اس گالی چھٹاخ براج کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے موہ سے دافیا کے لئے گالی سنتے اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی بس بہت ہوا تمہارا تماشا یہ لو دیکھو لو کس کو دھوکہ دیا ہے خود ہی دیکھو میرے پیٹ پیچھے مجھ پر ہی وار کرتی جا رہی تھی تم تم نے ہمارے بیچ اس دوستی کی خوبصورت رشتے کو بیچ دیا ریمشا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں چلو دافیا براج اسے وہ ثبوت جو دافیا نے اسے دیا تھا دکھاتا ہوا غصے میں بولا تھا اور دافیا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا ریمشا اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے شرمینگی سے روپڑی تھی شان ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالتا آگے بڑھ گیا براج آپ ٹھیک ہیں دافیا نے فکرمندی سے پوچھا تھا پتہ نہیں مجھے یقین نہیں آتا ریمشا نے مجھے دھوکا دیا اور آج جس طرح اسے تم مجھ سے بات کی مجھے بہت برا لگا سوری براج آج بہت ہرٹ ہوا تھا ریمشا کی باتوں سے پلیز براج آپ سوری مت کریں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب ہونا تھا اب بھول جائیں دافیا نے ہلکی مسکرات سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا میرے ساتھ چلو گی کہیں دور جہاں بہت سکون ہو خاموشی ہو براج اسے اپنے طرف کھینچتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا میں آپ کے ساتھ کہیں پر بھی چلوں گی بس آپ کا ساتھ میرے پاس ہونا چاہیے ایک جگہ بتاؤں جہاں بہت سکون ہے دافیا نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا بتاؤ کہاں چلنا چاہیے ہمیں مجھے لگتا ہے ہمیں عمرے پر جانا چاہیے ہمیں اس پاک ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارا اتنا خوبصورت نصیب لکھا ہمیں وہاں سکون مل سکتا ہے بہت زیادہ میری خواہش ہے میں اپنے ہمسفر کے ساتھ اس خوبصورت سفر پر جاؤں داکیا جھکی پلکوں سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا براج اس کی بات سے دل کھول کر مسکراتے ہوئے کہا تھا جھک کر اس کا ماتھا جمتا ہوا ہاں میں سر ہلایا ہان کیا میں موٹی ہو گئی ہوں زافہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے ہنان سے پوچھا تھا موٹی ارے نہیں میری جان تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو دیکھو ہنان مسکرہت دباتا ہوا اس کے بھرے ہوئے جسم کو دیکھتا بولا تھا ہان اہ زی پاگل ہو کتنی بار منع کیا چلایا مت کرو ہوا نہ درد ہنان پریشانی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا مجھے جانٹو مت اور مجھے اس نے مارا زافہ کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا وہ معصومیت سے کہتی اپنے پیٹ پر ہنان کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا سچ اپنے معصوم باپ کا بدلہ لے رہا ہے دیکھا میری تو آج تک حیمت بھی نہیں ہوئی تمہیں آنکھیں دکھانے کی اور یہ دیکھو کیسے میری معصوم بیوی کو مار رہا ہے آنے دوباہی پھر دیکھتا ہوں اسے میں ہنان شرارت سے بولتا اسے پھر اپنے ساتھ لگایا تھا اچھا سنو ہمیں اب ڈی اے کے ساتھ رہنا ہوگا میرا کچھ کام ہے اس لیے ہم وہاں رہیں گے کچھ دن اس کے گھر پھر ہم واپس آ جائیں گے اوکی ہنان کو ڈی اے کے پاس جانا تھا اس لیے وہ زافہ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا اسے اکیلا تو چھوڑنے ہی سکتا تھا اس حالت میں اس کھڑوس کے ساتھ مجھے نہیں رہنا وہاں وہ معصوم پیاری رڑکی بھی ہے تمہیں تو وہ پسند ہے نا کیا سچ میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی پھر ٹھیک ہے زافہ خوش ہوتے ہوئے کہا میم یہ کیا کر رہی ہے آپ کی ہاتھ سے خون نکل رہا ہے پلیز میم ہمیں صاف کرنے دے آپ کو تکلیف ہوگی ملازمہ انل کی ہاتھ سے خون نکلتا دے خبرا کر کہا پر انل تو جیسے اسے سننی نہیں رہی تھی تکلیف ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یہ نئی بات ہے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے پتا ہے پتا ہے ہمیں کبھی تکلیف نہیں ملی کبھی چوٹ لگی تو جلدی سے اس کا علاج کروا دیا گیا کبھی تکلیف محسوس کرنے کا موقع نہیں ملا کبھی دکھ تکلیف اپنی زندگی میں دیکھی نہیں ہم نے اور آج دیکھیں ہم محسوس کر رہے ہیں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یہ ہاتھ پر کم ہمارے دل پر زیادہ ہو رہی ہے انل اپنے ہاتھ سے بہتے اس خون کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی کبھی ہستی تو کبھی روتے ہوئے آنسوں تیزی سے بہ رہے تھے ملازم کو وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی جو خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی وہ جلدی سے بھاگتے ہوئی داریان کے پاس گئی اس دن کے بعد انل خاموشی سے سارے کام سکھنے لگی تھی پھر بھی داریان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا وہ اس سے بے رکوی سے بات کرتا تھا انل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی داریان کی ناراضگی وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی اسے منانے کی سر وہ نیچے میم کے ہاتھ سے خون نکر رہا ہے میم اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں وہ مجھے ہاتھ صاف کرنے نہیں دے رہی ملازمہ نے جلدی سے اپنی بات کہہ دی وار تمہیں میں نے اس کا خیار رکھنے کو کہا تھا آرام سے سکھاؤ اسے یہی کہا تھا نا داریان غصے میں بولتا نیچے بھاگا انو پاگل ہو گئی ہو یہ کیا کیا ادھر دکھاؤ داریان کچن میں آتا اسے سامنے زمین پر بیٹھا ہاتھ پکڑے دیکھتے پریشانی سے اس کے پاس گیا اس کا ہاتھ پکڑتے دبے غصے میں کہا آپ جھوٹ بور رہے ہیں آپ کو ہماری فکر نہیں ہے ہم برے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا ہمیں کچھ نہیں آتا ہمیں بابا کے پاس جانا ہے آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں گے آپ ہم سے ناراض ہیں بس خاموش کچھ نہیں ہوا مجھے صاف کرنے دو رونا بند کرو داریان اس کی شکایت سنتا اسے نرمی سے خاموش کروایا جانتا تھا اس وقت غصہ کرے گا تو وہ نہیں سمجھے گی چلو اٹھو نہیں ہم نے آپ کا ناشتہ نہیں بنایا آپ پھر غصہ کریں گے ہم ابھی بناتے ہیں آپ غصہ نہیں کرنا پلیس بس خاموش تمہیں میری بات سنائی نہیں دی رہی انو انو کیا ہوا داریان نے اسے کھڑا ہوتے ہوئے باہل لے جانے لگا تھا کہ انل پھر سے اس کے غصے کے خوف سے انکار کرتی ناشتہ بنانا چاہا لیکن داریان کی ایک دھاڑ نے اسے اور خوف زدہ کر دیا وہ خوف اور درد سے بہوش ہوتے اس کے باہوں میں جھول گئی داریان خود پر ضبط کرتا اسے اٹھا کر روم میں لے گیا اس کے ہاتھ میں بینڈیچ کی کٹ کافی گہرا لگ گیا تھا اسے آہ کیا کروں جتنی تم سے نفرت کرتا ہوں تم اپنی میرے قریب آتی ہو کیوں کیوں نہیں ہی میں اپنا مقصد بھول سکتا تمہارے باپ کو سزا دے کر رہوں گا داریان اپنے بالوں میں ہار ڈالتا غصے میں غرایا وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اپنی نفرت بدلے میں اسے جتنی تقلیب دیتا جا رہا تھا اسے بھی برا لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں یہ تو بہت اچھی بات کی آپ لوگوں نے ہمیں بہت خوش ہوئی آپ کے فیصلے سے حمدان صاحب بیٹے کے فیصلے پر بہت خوش ہوئے تھے جی لیکن ہم دونوں چاہتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں ایک فیملی گروپ ماشاءاللہ سے بہت مزہ آئے گا بیراج نے سب کو کہا تھا وہ سب اس وقت رات تک کھانا کھا رہے تھے ماشاءاللہ بیٹا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے آپ لوگ عمرے پر جا رہے ہیں اللہ پاک سب کو یہ نصیب کریں آمین ہم سوچ رہے تھے ہم انل سے مل کر آئیں کافی دن سے بات نہیں ہوئی آپ لوگ آرام سے جائیں انشاءاللہ اگلی بار ساتھ چلیں گے سب حیات صاحب مسکراتے ہوئے انہیں دعا دی جانے کی ٹھیک ہے پھر بابا اور بی جان ہمارے ساتھ چلیں گے اوکے بیراج نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا سب نے مسکراتے ہوئے حامی بھری اور سب نے کافی باتوں کے بعد کھانا کھا کر سونے چلے گئے حیات صاحب وہیں بیٹھے اپنی سوچوں میں گم تھے ماضی حیات ہماری ایک خواہش ہے وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہ کیا ہے جو ہمیں نہیں پتا حیات میں پیچھے سے اسے اپنے حسار میں لیتے ہوئے محبت سے کہا تھا ہم چاہتے ہیں ہمارے بی بی کے آنے کے بعد ہم عمرے پر جنے ہماری چھوٹی سی پیاری فیملی کے ساتھ کتنا سکون ہوگا وہاں ہم جائیں گے نا اس نے پیار سے کہتے ہوئے حیات سے پوچھا تھا انشاءاللہ ہماری بیٹی آجائے خیر سے پھر ہم چلیں گے حیات سکون سے کہتا اس کا ماتھا چوما بھائی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں گئے نہیں سنیں بی جان حیات صاحب کو باہر اکیلے سوچوں میں گم دیکھتے ہوئے کہا تھا اور بی جان کی آواز پر حیات صاحب حال میں آئے اسے پاس دیکھتے ہوئے جیسے تصدیق چاہی ہاں بس جا رہا تھا کچھ یادوں نے اپنی سوچوں میں لیا تھا آپ بھی سو جائیں حیات صاحب بولتے آگے بڑھ گئے بی جان لینے چاہتے ہوئے دیکھتے خود بھی چلی گئے سنیں انل نے ہوش میں آتے ہی اٹھ کر آس پاس دیکھا تو سامنے ہی داریان نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیا انل نیم مسکرہت سے سامنے داریان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ سلام پھیرتا دعا مانگنے لگا وہ محسوس کر سکتا تھا وہ اس کی نظروں کے ہزار میں ہے اٹھو کھانا کھالو وہ بظاہر بے رخوی سے بولا تھا لیکن اسے فکر ہو رہی تھی اس کی وہ جتنا ظالم بننے کی کوشش کرتا پر کر نہیں پا رہا تھا تم نے سنانی میں نے کیا کہا وہ اسے ٹس سے مسنا ہوتے دیکھ دبے غصے میں بولا تھا اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا ایسا کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگی داریان کو وہ گہرا سانس لیتا تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا پھر اس کے پاس گیا اپنے باپا کے پاس جانا چاہتی ہو اس نے پانی بھری آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا انل مجھے غصہ مت دلاؤ بات کر رو کیا چاہتی ہو داریان کو اس کی خاموشی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور غصہ دلا رہی تھی آپ ہمیں نماز پڑھنا پڑھائیں گے ہمیں سکون چاہیے اس نے آج اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ دل کی بات کہہ دی وہ روز داریان کو نماز پڑھتا دیکھتی تھی وہ کبھی مسجد میں لٹ ہو جاتا تو ہمیشہ گھر پر پڑھ لیتا تھا یہ عادت اس کی انل کو بہت پسند تھی اسے شرمنگی ہوتی تھی وہ کبھی جمعہ کے علاوہ نہیں پڑھتی تھی اسے تو ٹھیک سے پڑھنی بھی نہیں آتی تھی وہ داریان سے سیکھنا چاہتی تھی اسے داریان سے ایسے تو عشق نہیں تھا کچھ تو خاص بات تھی اس میں داریان خاموش ہو گیا تھا اس کے سوال سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے اتنا تو وہ جانتا تھا انکار تو وہ نہیں کر سکتا تھا کسی کو سکھانا تو سواب کا کام ہے کل سے پڑھاؤں گا ابھی اٹھو کھانا کھالو داریان دھڑکتے دل کے ساتھ بولا تھا کہ قرآن پاک وہ بھی وہ ہمیں صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہم بہت شرمندہ ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا انر بولتے ہوئے دونوں ہاتھ موپر رکھتے شدت سے رونے لگی تھی اسے اب غصہ آتا تھا خود پر کیوں اسے کچھ نہیں آتا کیوں تمہارے باپ کا قصور ہے اس نے تمہیں ایسا بنایا ہے اب خاموش ہو جاؤ داریان اسے دیکھتا قریب ہوتے اسے اپنے حسار میں لیتے چک کروانے لگا بے خودی میں اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے کب تک ڈیڈ کب تک وہ اسے چھوڑے گا کب اس کا بدلہ پورا ہوگا تمہیں جو کرنا ہے کرنا میں کچھ نہیں کوں گا لیکن ابھی تم اس کے راستے میں آئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا اس کے غصے کو تم بھی اچھے سے جانتے ہو جعفری صاحب اپنے بیٹے کے پاگلپن سے پریشان ہو رہے تھے اب اس کا جنون اس لڑکی کے لیے سے اور بھی غصہ دلا رہا تھا انہل حیات صرف زید جعفری کی ہے صرف میری اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں میں انتظار کروں گا اس کا زید غصے میں بولتا اپنے روم میں چڑا گیا جاتے ہوئے اپنے باپ کو دھمکی دینا نہیں بھولا وہ جانتا تھا اس کا باپ کچھ بھی کر سکتا تھا دونوں بھوکے شیروں کتھنا پڑے ہیں اس لڑکی کے پیچھے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا شٹ جعفری صاحب غصے میں ایک لاس دیوار پر مارا انہل سے بات ہوئی آپ کی بیٹا حیات صاحب بیراج سے پوچھا فکر مندی سے کچھ دنوں سے ان کی بات نہیں ہو رہی تھی انہل کا فون بن جا رہا تھا نہیں چاچو میں خود چاہتا ہوں اس سے بات ہو جاتی تو اچھا تھا ہم جا رہے ہیں اور اس سے بات ہی نہیں ہو پا رہی داریان کا فون بھی آف ہے بیراج پریشانی سے کہا تھا میرا بھی بہت دل کر رہا تھا انہل سے بات ہو جاتی شاید وہ لوگ بہت بیزیوں کہیں گھومنے نہ گئے ہوں داکیا نے اپنی سوچ ظاہر کی آپ لوگ پریشان نہ ہو سب خیر سے جاؤ میں کچھ دن میں لندن جاؤں گا تو انہل سے بات ہوگی پھر آپ لوگوں کی کرواؤں گا آپ لوگ خیر سے جائیے بہت سی دعا کرنا ہمارے لئے انہل کے لئے حیات صاحب نے مسکرات ہوئے کہا وہ انہیں پریشان نہیں بھیجنا چاہتے تھے وہ سب لوگ اس وقت ائرپورٹ پر تھے آج بھی راج پانوں کی فلائٹ تھی بھائی صاحب میری بچی سے بات ضرور کروائیے گا اپنی بچی سے ملے بغیر جا رہی ہوں اس کی بہت یاد آئے گی بھیجان دکھی ہوئی تھی پھر کچھ باتوں کے بعد سب کی دعاوں سے وہ لوگ رخصت ہوئے حیات صاحب یہاں سے سیدھا آفیس گئے وہ کچھ کام جلدی سے ختم کرتے ہوئے لندن جانا چاہتے تھے انہل کے پاس انہیں آج کل بہت برے برے خیالات آ رہے تھے ہیلو کون بات کر رہا ہے حیات صاحب نمبر دیکھتے ہوئے بولے تھے تیرا باپ اتنی جلدی بھول گئے اپنے دوست کو بہت افسوس ہوا ہے ویسے حیات شیرازی دوسری طرف افسوس بھری آواز آئی تھی کیا بکواس کر رہے ہو کون ہو تم مجھے کیسے جانتے ہو حیات صاحب بھڑک اٹھے آرام سے اتنا غصہ کس بات کا اپنی بیٹی پیاری نہیں تجھے فون پر غصے میں تنزیہ آواز آئی کیا مطلب میری بیٹی کہاں ہے کون ہو تم بولو میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے بول کمینے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا نہ میں تیری جان لے لوں گا حیات صاحب غصے میں بھڑکے اوہ اتنا غصہ ہے اتنی ترڑپ بہت سکون ملا ہے تمہارے اندر کی ترڑپ کو جگہ کر لیکن آج کے لئے اتنا کافی ہے باقی اگلی بار ویسے میرا نام ڈی اے ہے اگلی بار نام سے بلانا وہ وارننگ دیتا کال کٹ کر گیا تھا حیات صاحب غصے میں پاگل ہوتے جا رہے تھے انہیں چمن نہیں آرہا تھا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتے تھے بہت بار وہ داریان انل کا نام نمبر اور ملا کر چیک کر چکے تھے لیکن کوئی جواب نہیں وہ پریشان ہوتے رو پڑے تھے کیونکہ گناہوں کی سزا آپ کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے کیا چاہتے ہو کیوں بلائیا ہے زائد نیل ڈی اے کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا تھا تم کیا چاہتے ہو کیوں میری بیوی کے پیچھے پڑے ہو میں یہاں آج تمہیں لاس وارننگ دینے آیا ہوں اب تم مجھے اس کے آس پاس بھی نظر نہ ہو ڈی اے نے سرک لہجے میں کہا تھا کمال کے بندے ہو بیوی سیریسلی بدہ لے رہے ہو نا تم چھوڑ دو کہ اسے پھر کیوں ہو رہی ہے تکلیف تمہیں زیادہ نے کہکہ لگایا تھا اسے جلانے کے لیے تمہیں کس نے کہا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا اس کا مطلب تم انتظار میں بیٹھے ہو پھر یاد رکھنا اسے تو میں اپنی آخری سانس تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ڈی اے ہے تب تک انل داریان خان ہے اسے حاصل کرنے کے خواب دیکھنے چھوڑ دو ڈی اے تنسیہ ہستہ اسے مزید جلایا تھا تمہارا یہ پلان نہیں تھا تم اسے چھوڑنے والے تھے میں اسے تمہارا ہونے نہیں دوں گا وہ صرف میر کمینہ دوبارہ آگے بولا تو جان لے لوں گا تمہاری وہ صرف میری ہے سنا میری ہے ڈی اے داریان حیدر خان کی وہ زید غصے میں بولتا آگے کچھ لیکن ڈی اے نے آگے بڑھ کر اس کے موپر پنچ مارا بدلے میں زید نے بھی بار کیا دونوں پھر سے لڑنے لگے تھے لیکن ان کے آدمیوں نے آخر انہیں الگ کیا تو کیا سمجھتا ہے اسے تکلیف دے گا وہ پھر بھی تیرے ساتھ رہے گی نہیں دیکھنا وہ بھاگ جائے گی تیری قید سے میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا پر صحیح وقت پر ابھی کر لے جو کرنا چاہتے ہو واپس آؤں گا زید اپنی آخری بات کہتا وہاں سے چلا گیا تھا آہ شٹ کیوں کیا انل حیات ایسا کیوں دیئے غصے میں ٹیبل سے چیزیں پھینکتا غصے میں ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرنے لگا ماضی یار حیدر کہاں رہ گئے تھے سے بولا تھا اچھا میرے باپ کرتے ہیں سیریے سوکر کام اب پڑھائی کے ساتھ کام سٹارٹ تو کیا ہے لیکن ہم جلدی نہیں کر رہے حیات کو لگا پڑھائی کے بچ ان لوگوں نے جو بزنس سٹارٹ کیا ہے وہ صحیح نہیں تجھے نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے جب سے کام سٹارٹ کیا ہے نخریں نہیں ختم ہوتے بیٹا ہم سب نے مل کر کام میں پیسے لگائے ہیں اگر ہم پڑھائی کے ساتھ ابھی اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے سوچو کس بلندیوں پر پہنچ جائے گا مصطفان نے پوری بات سمجھائی وہ ان چار دوستوں میں سمدار پڑھائی میں سیریس تھا حیدر بھی اس کی طرح بس حیات اور فرحان مستی مزاک بہت کرتے تھے یہ ان چاروں کا گروپ تھا یہ لوگ بزنس پڑھ رہے تھے چاروں نے سوچا پڑھائی کے ساتھ کیوں نہ کچھ کام شروع کریں جو لوگ ساتھ مل کر چلائیں یہ لوگ یہ کیا ہے مجھے بھی دکھاؤ پر یہ کیا بتا تو صحیح فرحان فرحان نے کچھ پیپرز آ کر انہیں دیئے سب اسے ہی دیکھ رہے تھے یہ ہمارے بزنس کھولنے کے لیے جگہ ہے یہاں ہم شام کے ٹائم اپنا کام کریں گے چلو کوئی اچھا سا نام سوچتے ہیں واہ یار یہ تو کمال کر دیا پہلے کلاس لیتے ہوئے اس کے بعد سوچتے ہیں باقی چیزیں چلو شاہ باش حیات سب کو بولتا آگے بڑھ گیا وہ لوگ بھی ہستے ہوئے پیچھے گئے چاروں کی دو سی سکول ٹائم سے تھی اس لیے وہ لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے حال ہان ہم صبح بھی تو آ سکتے تھے ابھی رات کو آنا ٹھیک تھا زافہ کو اچھا نہیں لگا تھا رات کو آنا وہ بھی اس کھڑوس کے گھر میری جان صبح مجھے جلدی نکلنا ہے اس لیے ہم ابھی آئے ہیں اب چلو آرام کرو صبح بات کرنا ہنان اسے لے کر اپنے روم میں چلا گیا ماضی فائنلی آج ہم کامیاب ہو گئے ہم چاروں نے مل کر اپنا وعدہ پورا گیا ایک ساتھ بزنس سٹارٹ کرنے کا حیات میں مسکلاتے ہوئے خوشی سے کہا تھا ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آج سے ایک اور وعدہ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے کام کریں گے ایک دوسرے کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے ہیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا وعدہ آگے بھی ساتھ کام کرتے نہیں گے چاروں نے مل کر وعدہ کر لیا تھا پر یہ وعدہ کب تک چلنے والا تھا یہ تو وقت بتائے گا وقت کا کام تھا گزرنا اور اسی تیزی سے وقت گزرتا رہا سب نے مل کر پڑھائی کے بعد کام شروع کر دیا تھا ہیدر فرحان نے یونیورسی میں ہی اپنے لائف پارٹنر پسند کر کے شادی کر لی تھی حیات مصطفیٰ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی ان سب کا بہت اچھا کام جا رہا تھا وہ لوگ ایک دوسرے کے گھر فیملی کو بہت اچھے سے جانتے تھے آتے رہتے تھے فرحان حیدر حیات مصطفیٰ کو بہت تنگ کرنے لگے تھے وہ لوگ بھی اب شادی کرنے لیکن وہ ابھی اپنے کام پر دھیان دینا چاہتے تھے اسلام علیکم بھاوی کیسی ہیں آپ اور یہ حیدر کہاں ہے کال کر رہا تھا میں اسے اٹھانی ہی رہا حیات حیدر سے ملنے اس کے گھر آیا تھا کچھ کام سے ہاں وہ جلد بازی میں اپنا خون یہی بھول گئے ہیں کیوں کہاں جا رہا تھا وہ اپنی بہن کو لینے گئے ہیں آج پڑھائی کے لیے باہر گئی تھی آج واپس آ رہی ہے اس لیے حیدر خوشی میں بھاگے چلے گئے تھے میسیس حیدر نے حصے ہوئے کہا تھا اچھا داریان بھی ساتھ گیا ہوگا اوکے میں چلتا ہوں آپ اسے بتا دینا مجھے کال کرے کچھ کام تھا حیات بولتا جانے لگا میسیس حیدر نے بہت کہا رکھ جاؤ پر اسے جلدی تھی واپس جانے کی اس لیے باہر نکل گیا تھا سامنے ہی حیدر کی گاڑی نظر آئی حیات تم یہاں ہاں تم سے ملنے آیا تھا کچھ کام تھا خیر پھر ملتے ہیں ارے رکو کہاں جا رہے ہو آؤ اندر بات کرتے ہیں انم بچے آ جاؤ اب تم بھی آ جاؤ حیدر بولتا اندر بڑھ گیا تھا پیچھے حیات تو سامنے انم کو دیکھتا وہیں رک گیا تھا انم بلی کے بچے کے ساتھ کھلتے ہوئے آ رہی تھی سفید رنگ خوبصورت نئے نقش خلق سفید سوٹ میں کندھوں تک کھلے بار وہ بہت خوبصورت دلکش لگ رہی تھی حیات تو جیسے کھو گیا تھا اس کے خوبصورت چہرے کی مسکراہت میں اسلام علیکم آپ کون میں حیدر کا دوست آپ اچھا ہم ان کی چھوٹی بہن انم خان انم کے سوال پر حیات نے ہوش کی دنیا میں آتے جواب دیا تھا انم مسکراتے ہوئے جواب دے کر آگے بڑھ گئی اسلام علیکم چاچو کیسے ہیں آپ مالیکم اسلام کیک آپ سناو کیسے ہو ماشاءاللہ بہت پیارے ہو گئے ہو حیات داریان کو پیار کرتا اندر گیا اور داریان نو سال کا خوبصورت گول مٹول بلکل اپنے باپ جیسا تھا حیات تمہیں نہیں لگتا حیدر کچھ زیادہ ہی سیریس ہوتا جا رہا ہے کام میں فرحان کو حیدر کا بہت کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا ہاں یہ تو اچھی بات ہے پھر ہمیں بھی بہت دھیان دینا چاہیے جو کہ ہم بہت کم دے رہے ہیں کتنا کہتے ہیں مصطفیہ حیدر ہمیں لیکن ہم کم دھیان دے رہے ہیں حیات انم کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ فرحان کے بولنے پر اس نے اپنی سوچ حاضر کی وہ اور فرحان بہت گم ہوتے تھے کام پر دونوں کا دھیان بہت کم ہونے لگا تھا وقت گزرا تھا حیات انم کی وجہ سے بہت جانے لگا تھا حیدر کے گھر اسے انم پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گئی تھی اب اسے انم کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی تھی اس کا زیادہ جانا انم سے تھوڑی بہت بات ہو جانا ہے ایسے میں دونوں کی کافی اچھی باتچیت ہونے لگی تھی انم کو بھی حیات پسند آنے لگا تھا اس وقت حیات کا کام پر توجہ دینا بہت کم ہو گیا تھا لیکن حیدر اور مصطفیٰ بہت محنت کر رہے تھے کام پر اپنے ایک دن حیات نے اپنے ماں باپ کو انم کی گھر بھیج دیا اس بات سے سب بہت خوش ہوئے تھے دونوں فیملی ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے اس لئے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کچھ دن بعد ان کی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی بھائی نے تو بتایا تھا آپ بہت مستی کہتے ہیں سیریس بندے نہیں ہیں انم نے مسکرات دبا کر کہا تھا اس کمینے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا میری تاریت کرنی نہیں آتی تو بیزتی تو نہ کریں وہ بھی میری محبت سے حیات نے ہلکے غصے میں کہا اچھا بس ہمیں داریان کی یاد آ رہی ہے چلیں ملنے اور میرا دل بھی کر رہا ہے کچھ اچھا کھانے کو اوکے جناب چلتے ہیں اب تو میری پیاری بیوی کی فرمائش جو ہے اب انہوں نے ہستے ہوئے کہا تھا وقت کے ساتھ ان کی محبت اور گہری ہوتی جا رہی تھی انم تو حیات سے عشق کرنے لگی تھی اسے حیات کی عادت ہو گئی تھی حیات اب اس پر کام کام پر دھیان دینے لگا تھا چاروں کی دوستی بہت اچھی تھی ان کی بیویاں بھی اچھی تھی بس فرہان کی بیوی کو لالچ ہونے لگی تھی وہ دن رات فرہان سے کہنے لگی تھی اسے اپنا بزنس الگ کر دینا چاہیے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ لوگ اور بھی زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں فرہان بھی اس کی باتوں میں آنے لگیا تھا آئے دن وہ ان سب سے روٹ بات کرنے لگا تھا ایک دن اس کی لڑائی ہو گئی تھی حیات سے تب سے اسے حیات پر اور بھی غصہ آنے لگا تھا حیات حیات کے بات قریب ہو گیا تھا یہ بات اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لیے اس نے سوچ لیا تھا حیات کو حیات سے دور کرنے کا ویسا ہی ہوا اور حیات سے بات ملنے لگا اسے حیات کے خلاف بھڑکانے لگ گیا تھوڑا تھوڑا کر کے حیات بھی حیات سے بحث کرنے لگا تھا گھر آ کر وہ انم سے کہتا تھا انم پریشان ہو گئی تھی ایسا کیوں ہو رہا تھا ان کے ساتھ ان سب کے بیچ اتنی اچھی دوسری تھی پھر کس کی نظر لگ گئی تھی انہیں انم اپنے بھائی سے کچھ کہتی کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے حیات سے جھگڑا ختم کر لیتا کیونکہ اسے اپنی بہن بہت عزیز تھی ایک ہی بہن تھی اس کی جان تھی وہ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنا بزنس الگ کر دینا چاہیے حیات کو یہ بات فرحان نے کہی تھی اسے لگا وہ صحیح کہہ رہا ہے روز روز کے جھگڑوں سے اچھا ہے کہ ایک ہی بار میں الگ ہو جائے یہ کیا کہہ رہے ہو پاگل ہو گئی ہو ہم سب نے مل کر کتنی محنت سے یہ بزنس ایک ساتھ سٹارٹ کیا ہے اب الگ ہو جائیں فرحان بھی لڑ کر اپنا حصہ لے کے الگ ہو گیا تھا اور اب تم مصطفیٰ نے غصے میں کہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں تمہیں یہ سب فرحان نے کہا ہے نہ تو تم اس کی وجہ سے کر رہے ہو نہ کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے بولو حیدر کی آج بس ہو گئی تھی اتنے دنوں سے اس کے نخرے بداچ کر رہا تھا صرف اپنی بہن کی وجہ سے کیوں میرے پاس کوئی دماغ نہیں ہے میں کچھ سوچ نہیں سکتا اور کیا ہو گیا اگر الگ اپنا کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم یہ سب اکیلے لے کے بھاگنا چاہتے ہو مت بھولو ہم بھی حصے دار ہیں حیات نے غصے میں آگے بڑھ کر کہا تھا اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو بہت پہلے ہی لے کے بھاگ جاتا لیکن تم نے کیا کیا ہے بولو یہاں جتنی محنت میں نے اور مصطفیٰ نے کی ہے اس حساب سے ہم دونوں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے تم نے کیا کیا ہے کبھی کبھی آفیس آ کر احسان کرتے تھے ہم پر اور اب بار بار کا حصہ کبھی نہیں ملے گا تم نے فرہان نے بہت دھوکا دیا ہے مجھے اب نہیں تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا جتنا ہے برابر کا کبھی نہیں حیدر نے بے حد غصے میں فیصلہ سنایا تھا اور دونوں غصے میں دیکھتے ہوئے چلے گئے تھے ان کے جاتے فرہان آیا تھا دیکھا میں نے کہا تھا فرہان شیطانی مسکہر سے بولا تھا وہ کبھی نہیں مانے گا وہ بول کر گیا ہے نہیں دے گا لیکن میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا لیکن میں کیا کروں وہ اپنا فیصلہ بدل دے حیات نے غصے میں ٹیبل پر سے ساری چیزیں گرا دیں ایک راستہ ہے لیکن فلیس آرام سے سن وہ سمت کرنا اوکے میں بھابی کو نہیں لانا چاہتا بس تم ان کے علاوہ کسی اور کے ذریعے یہ کام نہیں کر سکتے ہو فرہان بہت غلط راستے اسے دکھاتا ہوا بولا وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہا تھا اسے صرف حیدر سے بدلہ لینا تھا اپنی بیزتی کا حیات یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسے تو نہیں تھے اب کیوں ایسا کر رہے ہیں انم نے نم آنکھوں سے کہا دیکھو انم میرا دماغ پہلی بہت خراب ہے اب تم مت کرو تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو جاؤ بولو اپنے بھائی کو برابر کا شیئر دے ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا حیات غصے میں اس معصوم کو سزا دے رہا تھا جس کی کوئی غلطی نہیں تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ پلیز ایسا مت کریں ہماری بیٹی کا سوچیں وہ بہت چھوٹی ہے ایک سال کی ہے حیات کیوں ہمیں بیچ میں لارہے ہیں یہ آپ کا اور بھائی کا مسئلہ ہے نا پلیز انم نے روتے ہوئے بہت سے التجا کی تھی تمہیں نہیں تمہارے بھائی کو سزا دے رہا ہوں جب تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے گا تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا جب تمہاری آنکھوں میں میرے لیے ہماری بیٹی کے لیے ترڑپ دیکھے گا تو نہیں ایسا مت کریں حیات یہ غلط ہے ہمیں وہ سزا مت دیں جو ہم نے نہیں کی ہمیں مت الگ کریں آپ سے ہماری بیٹی سے پلیز مت کریں ایسا انم نے روتے ہوئے اسے بہت روکا لیکن اس بار شیطانی غصہ ہاوی تھا اس وقت وہ اپنے حساب سے صحیح فیصلہ کرنے جا رہا تھا لیکن یہ صحیح تھا یا نہیں یہ وقت بتائے گا اسے جاؤ اور بول دو اپنے بھائی کو اب مجھے ایک پرسنٹ زیادہ چاہیے اسے منا کر پھر آنا برنا تم جانتی ہو میرے غصے کو ترسا دوں گا تمہیں میری انل کی شکل دکھانے کے لیے اگر تم ایسے واپس گھر آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اب سوچ کر پھر آنا ہمیشہ کے لیے یہی رہنا چاہتی ہو یا میرے ساتھ جاؤ اب حیات غصے میں بولتا اسے دھکا دیتا گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے لے گیا انم روتے ہوئے بہت کچھ کہہ رہی تھی اسے رک جانے کا پر وہ کہاں سن رہا تھا اس وقت داریان کھڑکی سے کھڑا سب دیکھ اور سن رہا تھا اسے حیات پر بہت غصہ آیا پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ اپنی آنی کو گرتا دیکھتے چلاتے ہوئے نیچے بھاگا یہ کیا بکواس کی ہے اس نے ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ٹوٹتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا اور کچھ نہیں افسوس ہوتا ہے اس کی دوستی پر حیدر کو بات غصہ آ رہا تھا حیات پر پلیز بھائی اس کی بات مان لیں میرے لیے ورنہ وہ ہمیں چھوڑ دیں گے ہماری بیٹی سے بھی ملے نہیں دیں گے بھائی پلیز ہم ان کے انل کے بغیر مر جائیں گے بھائی پلیز انم کیا ہوا تمہیں انم روتے ہوئے بھی ہوش ہو گئی تھی حیدر نے پریشانی سے اس کو جلدی سے اٹھایا آنی انو کہاں ہے آپ رو کیوں رہی ہیں وہ نو سالہ بچہ کل سے اپنی جان سے پیاری فپو کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا انل کہاں ہے اسے لے آؤ داری مجھے میری بیٹی چاہیے پلیز اپنے بابا کو بولو نہ اسے لے آئے ہم مر جائیں گے ان کے بغیر وہ شدت سے روتے ہوئے بولی آنی آپ رونا بند کریں میں لے آؤں گا اسے آپ پلیز رونا نہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں آپ ایسے مت روئیں داریان سے اپنی آنی کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ خود سے اہد کرنے لگا اور اپنے بابا سے بات کرے گا بابا آپ آنی کی بات کیوں نہیں مان رہے وہ بہت رو رہی ہیں انو کو لے کر آئیے نا داریان نے روتے اپنی آنی کے لئے بولا تھا کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کروں میں ہر بار اس کی زد کو پورا کرنا کون سی سمجھ داری ہے بولو آئیے کیا ہے کل کچھ اور کرے گا پھر کیا کروں گا میں بولو تم لوگ ہیدر پریشانی میں بولا تھا اس کی بیوی اور داریان کو اس کی بات بلکل صحیح لگی تھی پورے گھر میں پریشانی کا عالم تھا میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں ان سب میں انم کی کوئی غلطی نہیں لیکن ہیدر کی وجہ سے میں اسے وہ سزا دے رہا ہوں جس کی وہ حق دار نہیں ہے حیات انم کیلئے بہت پریشان ہو رہا تھا غصے میں تو اس نے فیصلہ لے لیا تھا پر اب پشتا رہا تھا پر اپنی زد سے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہا تھا دیکھ تو پریشان مت ہو کچھ غلط نہیں کیا تو نے جو بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے اور بس دیکھ کیا کرتا ہے وہ ابھی تو زیادہ پریشان مت ہو پرہان مسکراتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا جس میں وہ کافی کامیاب بھی ہو گیا تھا پھر سے اسے بھڑکانے میں مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے کیا مطب کیا کرنا چاہیے اب دیکھ میری بات غور سے سن ہمیں اسے تھوڑا دھمکانا چاہیے کیونکہ تم اور میں جانتے ہیں کوئی تنی جلدی رازی نہیں ہوگا ہماری بات ماننے کے لیے ایک ہفتہ ہو گیا ہے لیکن وہ ابھی تک خاموش ہے فرحان بہت برین واش کرنے لگا تھا حیات کا اور وہ بھی اس کی باتوں میں آنے لگا تھا پھر دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا تھا آنی پلیز چنیں ہم باہر بھومیں گے بہت مزہ آئے گا پلیز میرے لیے چنیں نہ داریان بہت محبت سے اسے منا رہا تھا وہ ہمیشہ سے اسے زیادہ قریب تھا انم کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے اب وہ تھوڑی خاموش ہو گئی تھی اپنے بھائی سے وہ ناراضی بات نہیں کرتی تھی روز رات کو وہ اس رب کے سامنے روتی تھی داریان اس کے ساتھ رہتا تھا وہ دن رات اپنی آنی کو ترڑکتا ہوا دیکھ رہا تھا آنی مجھے حیات چاچو اچھے نہیں لگتے ہیں وہ بہت رولاتے ہیں آپ کو داریان کو حیات اس دن انم کے ساتھ رویہ یاد آیا ایسے نہیں کہتے آپ چھوٹے ہیں نہیں سمجھتے کچھ وہ اچھے ہیں بس وقت حالات انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اچھا چلو کہاں جانا ہے انم داریان کی خاطر اس کے ساتھ باہر جانے کے لئے راضی ہوئی تھی وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر باہر جانے لگے تھے آج تھوڑا موٹ اچھا تھا سب کا کیونکہ داریان کی بڑے تھی آج سے وہ لوگ باہر جا رہے تھے حیدر نے سختی سے کہہ دیا تھا وہ اتنی جلدی حیات کی بات نہیں مانے گا اس وجہ سے خاموشی ہو گئی تھی انم نے بات کرنا بند کر دی تھی حیدر اس کا خیال بہت اچھے سے رکھ رہا تھا وہ جانتا تھا یہ باتیں کچھ ٹائم کے لئے ہیں پھر سب صحیح ہو جائے گا حیات اپنی غلطی مان لے گا جلد ہی وہ اس کی بہن کو لے جائے گا وہ اپنی ہی سوچ میں تھا کہ سامنے بیٹھ سامنے دیکھیں بھائی حیدر تھا سب کی چیخ اس سے ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا سامنے سے آتے ٹرک نے زور سے ہٹ کیا تھا گاڑی جو کہ جنگل کے سائٹ تھی اس پار ہوئی تھی گاڑی کے الٹ ہونے سے داریان اپنی سائٹ سے گر چکا تھا اس جنگل میں باقی سب بیٹھ کی وجہ سے اس گاڑی میں ہی تھے وہ سیدھی خائی میں گری ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ییس کم ہو گیا فرہان فون پر دوسری طرف خبر سنتا خوش ہوا تھا پتہ نہیں کیوں میرا دل کا پر آ رہا ہے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا اسے تم نے کہا تھا ہم چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کروائیں گے تم پریشان مت ہو کچھ نہیں ہوا بس اس کا دماغ ٹھکانے لگانا تھا ہاں بولو کیا ہوا یہ کیا بکواس کر رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا انم نہیں کیا ہوا حیات کس کا فون تھا تم نے کہا تھا چھوٹا سا صرف حیدر کا لیکن اس کی پوری فیملی کے ساتھ تو نے میں نے یہ کیا کر دیا حیات فون پر دوسری طرف خبر سنتا غصے میں فرہان پر چلایا تھا ان کی ایک غلطی نے ان کی پوری زندگی برباد کر دی تھی کون ہو تم جعفر نے سامنے اس نو سالہ بچے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا میں داریان حیدر خان ہوں مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے میں کہا ہوں داریان نے ڈرتے ہوئے کہا اسے سامنے بیٹھے شخص سے خوف آ رہا تھا تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں کیا تمہیں یاد نہیں تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا تمہیں وہاں سے میرے ایک آدمی نے ہسپتال پہنچ جایا تم بچ گئے ہو اب تمہاری زندگی ہماری ہے تو آج سے تم ہمارا کام کرو گے جعفر نے مسکراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا نہیں تم جھوٹ بور رہے ہو میرے بابا والے زندہ ہیں ہم لوگ گھومنے جا رہے تھے میں یہاں نہیں رہوں گا بھاگ جاؤں گا داریان کو غصہ آیا تھا اس سامنے بیٹھے شخص پر ابھی کمزور بچہ اسے مضبوط بناو پھر بات کریں گے بچے جعفر بولتا اسے اندر لے جانے کا حکم دیا تھا داریان ایک گینگ کے ہاتھوں لگ چکا تھا اس پر دن رات ظلم کرتے اسے اور بھی زیادہ مضبوط بناتے تھے وقت کے ساتھ وہ خاموش ہو گیا تھا اس کا غصے میں بہت تیز تھا بہت کم اپنا غصہ ظاہر کرتا تھا جعفر نے اس کے بارے میں بہت کچھ پتا لگوایا تھا اسے جب معلوم ہوا اس کے ماں باپ کا قتل ہوا ہے تو اس نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داریان کو بہت کچھ سمجھایا اسے اپنے بدلے کے لئے تیار کیا داریان کو جب پتا چلا یہ سب کس نے کیا ہے تب اسے حیات شرازی سے بین تہا نفرت ہونے لگی تھی اس نے جعفر سے کہا وہ پڑھنا چاہتا ہے ساتھ اس کے کام میں بھی ہاتھ بٹائے گا وقت گزرتا جا رہا تھا داریان نے اپنی پہچان چھپانے کا سوچا اور اپنا نام اس گینگ میں ڈی اے لگ دیا ڈی اپنا اور اے حیات شرازی کی بیٹی انل کا رکھا تھا اس نے اسے جب بھی کوئی ڈی اے بولتا اسے اپنا آپ یاد آتا اسے اپنی نفرت بدلہ یاد آتا وہ جعفر کے ساتھ رہنے لگا تھا جعفر کا بیٹا زید دونوں کے بیچ بہت لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے پھر دیرے دیرے ان کی دوسری ہونے لگی ساتھ پڑھنا لکھنا شروع ہوا تھا لیکن جب بھی گینگ میں ڈی اے کو زیادہ عزت مان دیا جاتا تھا اسے اور بھی غصہ آنے لگا تھا اس طرح زیاد پھر سے اس سے دور ہو گیا تھا اور اب تو ان کے بیچ ایک لڑکی آگئی تھی جس سے ایک کو تو نفرت تھی تو دوسرے کو عشق ہو گیا تھا داریان ان کی گینگ کا آدمی ضرور تھا وہ صرف بڑی بیل کرتا تھا اس کے ساتھ اس نے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر دیا تھا ہنان اسی دوران اسے ملا تھا جب وہ جعفر کی قید میں گیا تھا وہ بھی اٹھایا گیا تھا داریان لڑکیوں والے نشے میں کام نہیں کرتا تھا وہ صرف بزنس ڈرگ بیلنگ کرتا تھا حال تو تم کون ہو مجھے یہاں کیوں لائے ہو فرحان صاحب اس بند روم میں قید سیاہ خوام ناجوانوں کو دیکھتا خوف سے بولا تھا ہم کون ہیں بہت جلد بتا دیں گے تجھے اتنی جلدی بھی کیا ہے وہ شخص کہکا لگا اٹھا اس کے خوف سے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ ہے ہنان اور یہ زافا اس کی بیوی ہنان میرے بھائی کی طرح ہے مطلب بھائی سمجھو اور یہ انل داریان خان میری بیوی ڈی اے نے ہنان زافا سے انل کو ملاتے ہوئے کہا تم بہت پیاری ہو مطلب مجھے بہت اچھی لگی تم زافا نے انل کے معصوم خوبزر چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا آپ بھی بہت پیاری ہو انل نے اس کے بھرے ہوئے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا اسے زافا بہت پیاری لگی تھی خوبصورت نین نقش والی بھرا ہوا جسم وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اچھا اب چلیں دیر ہو رہی ہے ہم مطلب داریان چلو ہنان نے جلدی میں بولتے ہوئے کہا ڈی اے وہ انل کے سامنے نہیں بول سکتا تھا ڈی اے کی گھوری سے وہ جلدی سے باہر بھاگا آپ بیٹھیں کیا آپ کچھ کھائیں گی نہیں تم بیٹھو میرے پاس ویسے ایک بات بتاؤ تمہیں اس کھڑوس میں ایسا کیا دکھا جو شادی کر لی زافا نے مو بناتے ہوئے کہا تھا اسے داریان بہت کھڑوس لگتا تھا نہیں وہ کھڑوس نہیں ہے وہ بہت اچھی ہیں یہ بی بی کب آئے گا انل نے مسکراتے ہوئے کہا اسے داریان کو کھڑوس کہنا اچھا نہیں لگا تھا یہ دعا کرو جلدی آجائے بہت تنگ کر رکھا ہے اس نے اور اس کے باپ نے بھی زافا نے مسکراتے ہوئے مو بنا کر کہا تھا یہ تو ابھی آیا ہی نہیں آپ نے ایسا کیوں کہا زافا کی بات پر انل نے کہکا لگایا اور زافا نے اس کی معصوم چہرے پر خوبصورت حسی دیکھتے ہوئے دلوے ماشاء اللہ کہا تھا وہ واقعی بہت پیاری تھی آپ لوگ اب یہاں رہیں گے نا ہم روز باتیں کریں گے اوکے دوست انل نے مسکراتے ہوئے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا اسے زافا بہت اچھی لگی تھی ہمیں کہا جانا ہے اب تمہارے ساتھ ہی رہیں گے پیاری ڈول زافا کو اس کی معصومیت پر بہت پیار آیا تھا آپ بیٹھیں ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں ایک بات بتائیں آپ کو ہمیں نماز قرآن پڑھانا داریان سکھا رہے ہیں ہمیں اتنا نہیں آتا تھا اب بہت سکون ملتا ہے ہم بہت کچھ سکھ گئے ہیں داریان کے ساتھ رہ کر اس لیے تو ہمیں اس سے عشق ہو گیا ہے وہ بہت اچھے ہیں کاش وہ بھی تم سے اتنی محبت کرے جتنی تم کرتی ہو ماسون لڑکی زافا نے اسے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا تھا داریان ہمیں بابا سے بات کرنی ہے بہت دن ہو گئے ہیں ہمیں ان سے ملنا ہے پلیس انل نے نم آنکھوں سے کہا تھا نہیں کروا سکتا اب جاؤ یہاں سے داریان سرد لہجے میں کہتا لیپ ٹاپ میں جھک کر کام کرنے لگا وہ پلیس آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں انل کی آنکھ سے آنسوں نکلے تھے اس کی بیرخوی سے بات کرنے پر کیوں کر رہا ہوں داریان حضا تھا سزا دے رہا ہوں تمہارے باپ کو تم کو تمہارے پورے خاندان کو جس نے ایک ماسون کا گھر برباد کر دیا تھا کسی کو بھی اس پر رہم نہیں آیا تھا ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کرتے ہوئے بولو داریان غصے کی شدت میں دھاڑا تھا انل کا بازو اپنے سخت گریفت میں لیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بابا برے نہیں ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا انل اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے ہوئے ترڑپ گئی تھی سچ کہہ رہا ہوں مجھے نفرت ہے تم سے تمہارے باپ سے اسے سزا دینے کے لیے ہی تم سے شادی کی تھی یہاں تم تڑپ ہوگی وہاں تمہارا باپ پھر اسے پتا چلے گا کسی کو سزا دینا کیسے لگتا ہے کسی کو ترڑپانا کیسے لگتا ہے داریان اسے قریب کرتا نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا نہیں یہ سچ نہیں ہے آپ ایسا کنیو بول رہے ہیں داریان مت کریں ایسا ہمارے ساتھ ہم مر جائیں گے ہمیں ایسی سزا مت دیں جو ہم سے برداشت نہ ہو پلیس انل روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تڑپ کر بولی تھی داریان نے غصے سے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرا تھا فرحان کہا ہے اس کا فون بند آ رہا ہے حیات صاحب نے فرحان صاحب کے منیجر سے پوچھا تھا وہ کل لندن آ چکے تھے اس سے پہلے کہ ایک دن فرحان بھی نکل چکا تھا پتہ نہیں سر نے کہا تھا وہ آ رہے ہیں لیکن جب میں ائرپورٹ پر گیا تو وہ نہیں تھے وہاں ان کا فون بھی نہیں لگ رہا ہے سر میں پتہ لگوا رہا ہوں کچھ پتہ چلا تو آپ کو بتاؤں گا منیجر نے کہا تھا اوکے کچھ پتہ چلے 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 مجھے فوراں بتانا اوکے سر منیجر بول کر چلا گیا تھا حیات صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے وہ گھر میں بھی کسی کو بتا نہیں سکتے تھے انہیں انل کے لئے بہت ڈر لگ رہا تھا پورے تین مہینے گزر چکے تھے ان کی بات نہیں ہوئی تھی انل سے کل بیراج والوں کی واپسی تھی وہ لندن آئے تھے تو انل سے ملے بغیر نہیں جانا چاہتے تھے یہ کیا کون ہے کیوں کر رہا ہے ایسا میرے ساتھ حیات صاحب کے پاس ایک میسیج آیا انہوں نے کھول کر دیکھا تو سامنے ایک تصویر تھی جس میں فرحان صاحب کرسی پر بند ہوئے تھے حیات صاحب بہت ڈر گئے تھے کہ کون ہو تم لوگ کیا چاہتے ہو چھوڑ دو مجھے پلیس جانے دو فرحان صاحب نے سامنے دو ماس مین سے کہا تمہاری موت لیکن مرنے سے پہلے تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے میں ہوں کون دیکھنا چاہوگے ڈی اے نے اس کی طرق جھکر سختی سے کہا کہ کون ہو اور مجھے کیوں یہاں رکھا ہے کیا چاہتے ہو پیسے چاہیے نہ تمہیں میں دوں گا پلیس چھوڑ دو مجھے فرحان صاحب خوف سے پسینے میں شرابور تھے میں ہوں داریان حیدر خان جانتے تو ہوگے یا پھر بھول گئے بیس سال پہلے والے بچے کو یا پھر حیدر خان کو جو تمہارا بہت اچھا دوست تھا جسے تم نے تمہارے دوست نے مل کر مار دیا تھا ایک دوست کو جس نے تم لوگوں سے کبھی بے وفائی نہیں کی جس نے تم لوگوں کو ہر حال میں ساتھ دیا جس نے تم لوگوں کے ساتھ اپنا وعدہ ہمیشہ نبھایا پھر کیا دیا تم لوگوں نے اسے بولو ایک وزنس کی خاطر تم لوگوں نے اپنے دوست کو اس کی فیملی کو مار دیا یہ ہے تم لوگوں کی انسانیت یہ تھی دوستی ایسی دوستی ہوتی ہے بولو ڈی اے دھارتے ہوئے شدت سے غصے میں چلایا تھا فرحان تو سفتے میں تھا اسے یقین نہیں آرہا تھا حیدر خان کا بیٹا زندہ ہے میں ہوں ڈی اے گینگ کا آدمی جانتے تو ہوگے سنا تو ہوگا اتنا یاد ہے ایک ڈیل کرنے آئے تھے وہ میں نے ہی کروائی تھی تمہاری اور ایک اور بات میں تو حیات شرازی کا ناماد ہوں یاد آیا تمہارے بیٹے کو بے وکوف بنا کر تم لوگوں کے سامنے آیا تھا میں تب بھی نہیں پہچانا ویسے تو بہت بڑی گیم کھیلتے ہو یہاں تو بے وکوف بن گئے ڈی اے نے افسوس سے کہا تو تم کیسے بچ گئے تھے تم نے حیات کی بیٹی سے شادی کیوں کی ملنے چاہیے بولو پاکستان ہوتا تو تمہیں وہیں اسی جگہ سزا دیتا جہاں تم نے ایک معصوم فیملی کا قتل کیا تھا اب بس تھا ڈی اے غصے میں بولتے ہوئے اسے بینا معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر اسے گولی مار دی ڈی اے کی گن سے صرف دو نشانے ہوتے ہیں ایک دل دوسرا دماغ یہ دو چیزیں انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں جس سے وہ سوچتا ہے پیار کرتا ہے ڈی اے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس لاش پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا ہنان گہرا سانس بھرتا اپنے آدمیوں سے بولتا اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تھا ڈی اے ایک بات کہوں ہنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا نہیں جانتا ہوں کیا بولو گے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ڈی اے نے سنجیدگی سے ڈرائیویں کرتے ہوئے کہا تھا تم اس معصوم کو سزا مت دو جس کی وہ حق دار نہیں ہے پلیز یار تمہیں اس کے باپ کو سزا دینی ہے تم اسے دو اس کو نہیں اسے پیار سے بات کرو غصے کرو گے تو باغی ہو جائے گی وہ ہنان ہمیشہ کی طرح پھر سے اسے سمجھانے لگا تھا جیسے وہ اسے سن کر انسنا کر رہا تھا ہنان نے افسوس سے اسے دیکھا نماز پڑھلی کھانا کھایا داریان نے روم میں آتے اسے بیٹ پر بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھا تھا نماز پر اس نے اسپات میں سر ہلایا کھانے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا وہ جان گیا تھا وہ صبح اسے ڈانٹنے کی وجہ سے روئی ہوگی پورا دین اوکے جو کرنا ہے کرو باہر جانا ہے جاؤ اپنے باپا کے پاس جانا ہے تو جاؤ واپس مت آنا میرے پاس کھانا نہیں کھانا مت کھاؤ بھوکی مرنا ہے مرو بلکہ میں جا رہا ہوں مجھ سے شکایت ہے نا اب نہیں آوں گا داریان غصے سے رون سے نکل گیا انل اس کا جانے کا سن کر ہی تڑپ گئی حواس بحال کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی وہ تو صبح سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی داریان کیوں اس کے باپ سے نفرت کرتا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ ایسا داریان سڑھیوں تک پہنچا تھا کہ پیچھے سے انل نے اس کے باسوں کو اپنی مضبوط گریفت میں لیا اور روتی ہوئی نفی کرنے لگی انل اپنے ہوش میں نہیں تھی اس کے بال بکھر ہوئے تھے دو بٹا بھاگتے ہوئے وہیں گر گیا تھا سرخ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے نہیں ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے ہم نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر ہم آپ کی بات مانتے ہیں نا اور اب زد نہیں کریں گے آپ کی ہر بات مانیں گے پر آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا پلیس انل نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا ہنان زافہ پریشانی سے باہر نکل آئے تھے انہیں انل کی حالت دیکھتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا تھا وہ تو فل پاگل تھی اس پتھر دل شخص کے عشق میں دیوانی تھی زافہ کو غصہ آیا ڈی اے پر وہ آگے بڑی ہی تھی کہ ہنان نے اسے روک دیا تھا داریان غصے سے اپنا بازو چھڑوا کر اپنے آفیس میں چلا گیا تھا وہ جانتا تھا وہ جائے گا تو وہ بے وقف لڑکی اس کے پیچھے ہی بھاگائے گی انل روتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئی ہنان ایک دکھ پھری نظر ڈالتا ہوا اندر چلا گیا زافہ اس کے قریب آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر زمین سے اٹھا کر روم میں لے گئی بیٹ پر بٹھا کر اس کے لئے پانی لائی کیوں تڑپا رہی ہو خود کو اس پتھر دل کے پیچھے روک لو خود کو انل زندگی بہت لمبی ہے اسے برباد مت کرو زافہ نے افسوس کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا نہیں روک سکتے ہم خود کو ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اگر رک گئے تو شاید مر جائیں گے ہم عشق کرتے ہیں اس سے اور عشق کی منزل موت ہوتی ہے اور ہم تو اس کی عشق میں پہلے ہی مر گئے ہیں ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا انل واشروم کا دروازہ بند کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر موپر ہاتھ رکھ کر شدت سے رونے لگی اسے داریان کی باتیں اس کی نفرت بھرا لہجہ مار رہا تھا آج اس کو داریان حیدر خان کے ہر الفاظ مار رہے تھے اندر ہی اندر وہ شدت سے روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی انل کہاں ہے داریان گھر میں داخل ہوتے انل کو نہ پایا تو سامنے بیٹھی زافہ سے پوچھا اس کی طبیعت فراب ہے شاید اس لئے روم میں چلی گئی ایک بات کہوں آپ اچھا نہیں کرے اس کے ساتھ اس کی معصومیت پر پترس نہیں آتا ایک بار بھی اس سے محبت نہیں ہوئی ایمان نہیں سکتی زافہ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا وہ ایک نظر اس سے گھڑتا ہوا اوپر چلا گیا روم میں اس لڑکی کو بھاگ جانا چاہیے یہاں سے پتہ نہیں کیوں خود کو برباد کر رہی ہے اس کے پیچھے زافہ مو بناتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگی تھی کیا ہوا ہے تمہیں داریان روم میں آتا اس کے سامنے سوکے پر بیٹھا دیکھتا اس کے پاس گیا انل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آج وہ اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی آج وہ اسے ہر بات پوچھ لینا چاہتی تھی آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے وہ کھلے شورٹ راؤسر میں بکھرے ہوئے بال کل سے رونے کی وجہ سے سرخ سوجی ہوئی آنکھیں سرخ ناک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھ رہی تھی آنسو تھی کے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے وہ بس اسے دیکھتا رہا اس کا دل دھڑک رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر تم جاننا چاہتی ہو میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں تو سنو میں یہ سب تمہارے باپ کو سزا دینے کیلئے کر رہا ہوں اسے دھڑپانا چاہتا ہوں داریان نے غصے میں آگے بڑھتے اس کو کھینچ کر قریب کرتے ہوئے کہا تھا وہ لب دبا کر اسے پانی بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اس کا دل دھکتک کر رہا تھا وہ کچھ ایسا نہ کہہ دے اسے وہ برداشت نہ کر پائے تمہارا باپ ایک قاتل ہے اس نے میری آنی کو میری پوری فیملی کو مارا ہے انہوں نے خون کیا ہے بے گناہ ماسوم لوگوں کا اور جانتی ہو انہیں ایک ماسوم بچہ بھی تھا اور وہ میں تھا جس کی قسمت میں موت نہیں لکھی تھی وہ بچ گیا تمہارے باپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کسی کو بھی مارنے کی اس نے میری آنی میری جان سے پیاری فپو تمہاری ماں کو تلپانے کیوں جانتی ہو صرف ایک بزنس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں چھین لیا میری آنی سے ان کو بلیک میل کیا انہیں چھوڑ دیا اپنی بھائی کے در پر ایک سال کی ماسوم بچی کو اس کی ماں سے دور کر دیا جب کچھ اور نہیں کر سکتا تھا تو ان کا ایکسیڈنٹ کروا کر جان سے مروا دیا اس لیے میں تمہارے باپ سے نفرت کرتا ہوں اگر تمہیں مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہے اپنی ماں کے لیے عزت ہے تو تم کبھی ان کے پاس جانے کا نہیں کہو گی سمجھی ورنہ میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا داریان کے غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دے ایسا نہیں ہو سکتا انل نفی کرتے ہوئے اٹک کر بولتے ہوئے اس کی باہوں میں جھول گئی اس کی کل سے طبیعت خراب ہو رہی تھی سر چکر آ رہا تھا انو اٹھو انو آنکھیں کھولو انل شٹ داریان نے اسے اٹھا کر بیٹ پر لٹا کر اسے ہوش میں لانے لگا لیکن آج تو شاید مہوش میں آنا نہیں چاہتی تھی وہ جلدی سے اسے اٹھا کر باہر بھاگا ڈی اے انل کو کیا ہوا ہنان مجھے مجھے درد ہو رہا ہے زافا کیا ہوا ہمیں ہسپتال چلنا چاہیے آؤ چلو آرام سے ہنان ہنان ڈی اے کے بازو میں انل کو دیکھتا پریشانی سے پوچھا تھا کہ پیچھے زافا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی وہ اسے لے کے جلدی سے گیا کانگرڈیشنز یہ اس پریگنٹ لیکن انہیں کسی بھی سٹریس سے دور رکھیں وہ بہت کمزور ہے اپنی میسیس کا بات خیار رکھیں ڈاکٹر اپنی ہدایت دیتا آگے بڑھ گیا داریان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتا وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اسے کچھ سم نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے اب وہ اپنے بچے کو نہیں کھو سکتا تھا اور انہل کی حالت کچھ سوچتے اس نے کسی کو فون لگایا تھا ڈی اے یار میں باپ بن گیا ہنان بھاگتے ہوئے آخر خوشی میں گلے لگ کر کہا تھا وہ بھی اسی ہسپتال میں تھے وہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے انہل بھی پریگنٹ ہے ڈی اے نے بھی اسے بتایا کیا سچ میں میں تو بھی باپ بن گیا واہ یار بہت مبارک ہو وہ ہنان نے گلے لگاتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا ڈی اے نے بھی اسے مبارک بات دی تھی کچھ باتوں کے بعد وہ زافہ کے پاس چلا گیا اور ڈی اے انہل کے پاس گیا تھا آپ بہت بے وفا ہیں اس نے اداس مسکراہت سے کہا میں نے وفا کا وعدہ کب کیا ہے تمہارے ساتھ اس نے بھی سکون سے جواب دیا یہی تو بے وفائی کی ہے ایک بھی وفا کا وعدہ نہیں کیا اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اس کی بات پر اب کیسے فیل ہو رہا ہے داریان نے اس کی سجی آنکھوں کو دیکھتے کہا تو وہ لوگ ابھی تک ہسپتال میں تھے بہت پین فیل ہو رہا ہے انل نے آنکھیں موڑ کر کہا اس کی بند آنکھوں سے آنسوں نکلے تھے اب نہیں ہوگا ہنان کا بیبی دیکھنا ہے داریان اس کو دیکھتا جھک کر ماتے پر بوسا دیتا نرمی سے بولا انل آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھا پھر ہامے سر ہلاتے ہوئے کہا کیا سچ میں ان کا بیبی آ گیا انل نے مسکراتے ہوئے خوشی سے پوچھا تھا داریان اسے لے کر ہنان والوں کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا میری پیاری ڈول دیکھو بلکل مجھ پر گئی ہے اسے میں بہت پیاری معصوم شہزادی بناوں گا دیکھنا ہنان اپنی بیٹی کو گود میں لیتا اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا وہ گلابی سرخ و سفید پیاری بچی اس وقت بلکل ہنان کے جیسی دیکھ رہی تھی ہنان وہ میرے جیسی ہے اسے اپنی جیسی بنائے گا بہادر مضبوط معصوم نہیں کوئی بھی آ کر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھائے زافا کی بات میں تنس تھا جو اس نے آخری بات دیئے کو اندر آتے دیکھ کر کہی تھی اس بات پر انل نے بھی زافا کی طرف دیکھا تھا لیکن اس نے جلدی سے نظریں چورا دی آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو کیا ہم اسے اٹھائیں انل دل سے انہیں مبارک بات دیتی ہنان کی گود میں اس گلابی ڈوڑ کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں یہ لو ہنان نے مسکراتے ہوئے اس کی گود میں دی تھی داریان ایک نظر اس معصوم بچی پر ڈالتا انل کو بولتا باہر نکل گیا تھا ہنان بھی اس کے پیچھے گیا انل آگے بڑھتے ہوئے زافا کے پاس بیٹھ گئی تھی تمہیں بھی مبارک ہو نام کا سوچا ہے آپ لوگوں نے زافا اسے مبارک بات دی ہنان نے اسے بتایا تھا انل اس بچی کی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکرات تھی ایک بات کہوں اسے بہت مضبوط حمد والی بنانا اسے کبھی کمزور نہیں پڑھنے دینا اسے ہر تکلیف دکھ سہنا سکھانا اسے اتنا مضبوط بناو یہ کبھی محبت میں کمزور نہ پڑے اسے لارڈ دینا لیکن ایک حد تک لڑکیوں کو اتنا بھی لارڈ نہیں دینا چاہیے جو آگے اس کے لارڈ اس کی معصومیت ہی ختم کر دیں پتہ ہے لارڈوں کی زندگی کا تھپڑ بہت زور سے لگتا ہے پلیز رک جاؤ انل اس بچی کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی اسے اب پتہ چل رہا تھا زندگی کیسی ہوتی ہے دنیا کیسی ہے اس کے لارڈ میں پڑھنے کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں سہا اب وہ ہر تکلیف جانتی تھی جسے اسے پتہ تھا چل رہا تھا وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی اپنی باتوں میں اس کا ایک الگی روپ ہوتا تھا وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل آئی داریان سامنے گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی داریان بھی کچھ نہیں بولا تھا دونوں کے بیچ خاموشی تھی بہت گہری اس گھر کے اندر جاؤں میں کل آؤں گا تمہیں لینے ابھی جاؤ داریان نے ایک گھر کے سامنے گاڑی رکھتے ہوئے کہا تھا اسے ایک نظر پاس والے گھر پر ڈالتے داریان کی طرف حیرت اور خوف سے دیکھا وہ کیا کرنے والا تھا ہم کیوں جائیں آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں انل کا دل تیز دھڑک رہا تھا داریان نے سنجیلگی سے اسے دیکھا تھا وہ اب رونے کو تیار تھی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا اس کے داریان کو وہ اس وقت بہت ہی پیاری لگی تھی کیا تم مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی نہیں آپ کیوں ہمیں چھوڑ رہے ہیں ہم سوری بولتے ہیں ہم کبھی زور سے نہیں چلائیں گے داریان کے پوچھنے پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا کر بولی آنسو پھر سے بہنے لگے تھے اس کی آنکھوں سے داریان اس کی طرف جھکا انل نے آنکھیں بند کرنی تھی داریان نرمی سے اس کے آنسو ساپ کرتا اس کا ماں تھا جمتہ پیچھے ہو گیا انل نے سکون کا سانس بھرا تھا وہ ڈر گئی تھی داریان کے پھر سے غصہ نہ کر لے مجھ پر یقین ہے ہاں لیکن ہم نہیں جائیں گے آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے انل بس بہت ہوا کیوں غصہ دلاتی ہو داریان آرام سے اسے سمجھانے لگا تھا کہ انل پھر سے زد میں رو پڑی تھی داریان نے سختی سے غصے میں کہا تھا انل اسے دیکھتے غصے میں گاڑی سے نکل کر آگے بڑھنے لگی تھی وہ اس گھر میں نہیں گئی تھی داریان زب سے آنکھیں بند کرتا جلدی سے گاڑی سے نکلتا اس کے پیچھے بھاگ کر اس کا بازو پکڑتا اپنی طرف کھینچتا اس پکڑ سے انل سیدھی اس کے سینے سے لگی تھی لندن کے شہر میں اس وقت بہت خوبصورت سی لائٹنے چلتی تھنڈی ہواین چل رہی تھی بہت خوبصورت منظر آلم تھا اس وقت دونوں اس کلی میں کھڑے ایک دوسرے کے قریب دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت پیارے حسین دلکش لگ رہے تھے کہاں جا رہی تھی آپ سے بہت دور آپ نے کہا نہ جاؤ نہیں رہنا آپ کو ہمارے ساتھ اس لئے ہمیں دور بھیجنا چاہتے تھے داریان اس کے بالکان کے پیچھے کرتے ہوئے پیار نرمی سے پوچھا انل روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی پیچھے سے اس کی شوڑ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا ہچکیوں سے روتے ہوئے گلا کرنے لگی تھی آپ بہت برے ہیں بہت برے ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں نا ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے ہم آپ سے عشق کرتے ہیں ہم نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر ہمیں دور مت کریں داریان پلیس ہمیں مت چھوڑیں انل اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولے جا رہی تھی داریان نرمی سے اس کے بال سہلاتا ہوا اس کی باتیں سنتا ہلکا سا مسکر آیا تھا بس بہت رو دیا اب چپ میں تمہیں یہاں کسی سے ملوانے لیا تھا اور تمہاری یہ ٹینکی کبھی خالی نہیں ہوتی اب اگر روئی تو تھپڑ ماروں گا چپ داریان اسے خود سے الگ کرتا تھوڑا سختی سے سنجیدگی سے بولا تھا انل نے سوسوں کرتے حیرت سے اسے دیکھا کسی ملنا ہے چلو آؤ داریان اس کا ہاتھ پکڑتے آکے بڑھ گیا اس گھر میں باب بابا انل میرا بچہ انل داریان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس گھر کے اندر آ گئی سامنے ہی حیات صاحب کو دیکھتے ہوئے خوشی سے ان کی طرف بھاگتے ہوئے سینے سے لگی حیات صاحبی حیرت سے انل کو دیکھتے ہوئے پیار سے اس کا ماتا چوما اپنی بیٹی کو سہی سلامت دیکھتے ہوئے خوشی سے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا ان کے داریان دور سے ان کا پیار محبت والا سین دیکھتا بیزار ہوا تھا انل آپ ٹھیک ہے نا آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا میرا بچہ ٹھیک ہے حیات صاحب نے نم آواز میں پوچھا تھا باب بابا ہم سے ملنے آئے ہیں نا انل نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا تمہاری حیمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو تکلیف دینے کی کون ہو تم سچ بتاؤ حیات صاحب کی نظر داریان پر پڑھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا کالر پکڑتے ہوئے غصے میں کہا تھا داریان خاموچی سے کھڑا تھا جیسے پہلے سے ہی تیار تھا اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹی بھیج لی بابا یہ آپ کیا کریں چھوڑے انہیں انل نے گھبراتے ہوئے اپنے باک کو پیچھے کیا تھا داریان جب سے صرف آنکھوں سے حیات صاحب کو گھردا رہا انل میرا بچہ ہم ہم آپ کو لینے آئے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں یہ اچھا انسان نہیں ہے اس نے دھوکہ دیا ہمیں میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا حیات صاحب بہت غصے میں پھر سے داریان کی طرف بڑھے تھے کہ انل نے ان کا بازو پکڑ کر روپ دیا تھا بس بہت ہوا آپ کا دھوکہ میں نے دیا ہے یہ لفظ تو آپ پر بہت سوٹ کرتا ہے مسٹر حیات شیرازی بہت اچھے سے دھوکے کا مطلب آتا ہے آپ کو تو داریان غصے میں غرائی تھا پھر کہکہ لگاتے بے حد غصے میں آیا تھا اس کی بات پر حیات صاحب خاموش ہو گئے تھے انہوں نے انل کی طرف دیکھا جو ڈر خوف سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کیا ہوا خاموش کی ہو گئے بتائیں نہ دھوکہ کسے دیتے ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا یہ بات داریان نے سنجید کی سے کہا تھا اس کو بہت غصہ آ رہا تھا ان پر انل بیٹا آپ اندر جائیں اور تم ہو کون سچ سچ بتاؤ کیوں کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ ایسا حیات صاحب انل سے نظرے چراتے داریان سے پوچھا تھا بابا آپ لوگ ایسے کیوں بات کر رہی ہیں انل دھڑکتے دل سے پوچھا تھا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے بیٹھ تھوڑے پاسلے پر تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے ایک آنکھ میں غصہ تھا دوسرے کی نفرت آپ بھول گئے آپ نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا شاید اس سے بھی بہت برا کیا تھا بھول گئے ایک چیپ سی ڈیل کے لیے ایک بچے کو اس کی ماں سے در کیا تھا ایک بیوی کو اس کے شاہر سے در کیا تھا ایک بہن کو اس کے بھائی سے در کیا تھا بھول گئے اتنا سب کچھ بھول گئے کیسے ایک معصوم فیملی کا قتل کیا تھا تھوڑا سا صرف تھوڑا سا بھی رحم نہیں آیا اپنے آپ پر اپنی دوستی پر اپنی محبت پر کیسے انسان تھے آپ کوئی بھی انسانیت نہیں بچی تھی آپ میں یہ سب کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آیا دل میں اس فیملی کو ایک ہی بار میں ختم کر دیا تھا میں ہوں وہ بدنصیب جو اس دن اتنے بڑے حادثے سے بچ گیا تھا میں ہوں داریان حیدر خان کا بیٹا یا تو ہوگا آپ کو داریان آنی کا داریان جسے چھوڑتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی آپ کو کیسے ان کو اپنی بچی سے دور کیا تھا آپ نے اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ سب کیسے محسوس ہوتا ہے جب اپنے ہی دل جگر پر کوئی وار کرتا ہے کیسے میرا باپ تڑپا تھا دن رات اپنی بہن کو روتا ہوا دیکھتے اب تمہیں بتاؤں گا میں تڑپ کیا ہوتی ہے جب اپنا کوئی تکلیف میں ہو کیسا محسوس ہوتا ہے داریان غصے کی شدت میں دھاڑ رہا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی ان میں پانی آ گیا تھا اپنے گھر والوں کی یاد میں ان کی باتیں کرتے ہوئے حیاء صاحب سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہے تھے انل بھت بن کر کھڑی داریان کی طرف شاکھ ہو کے دیکھ رہی تھی تو تم زندہ ہو ہاں ہوں میں زندہ مارنے میں تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی آپ نے حیاء صاحب نے صدمے سے نکلتے پوچھا تھا داریان نے غصے میں انہیں جواب دیا تھا داریان بیٹا دیکھو میری بات سنو وہ سب میں نے جان بوچھ کر نہیں کیا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس دن آپ سب لوگ ساتھ تھے کیا ہوا تھا میں ٹھیک سے نہیں جانتا تھا وہ سب فرحان کا پلان تھا مجھے معاف کر دو میری غلطی کی سزا میری بیٹی کو مت دو داریان اسے یہ مت دکھاؤ بس بہت اچھا ناٹک کرتے ہیں آپ سب یہ کرتے ہوئے تو اس وقت خوف نہیں آیا آج کیوں آ رہا تھا اپنی بیٹی بہت عزیز ہے نا آپ کا ویسے ہی آنی ہمیں میرے بابا کو بہت عزیز تھی اس پر اہم کیوں نہیں آیا تھا بولو کیوں نہیں آیا آپ کو حیات صاحب روتے ہوئے معافی مانگنے لگے تھے داریان غصے کی شدر میں پھر سے دھاڑا تھا انل کا سکتا ٹوٹا اور وہ تیزی سے حیات صاحب کے سامنے آئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے باپ نے کیا کیا ہے اس کی ماں سے اس کو الگ کیا یہ سب وہ سوچتے ہوئے کانپ گئی تھی وہ اپنے بابا سے نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس کی زندگی تھے اس کا آئیڈیل تھے بابا یہ جھوٹ ہے بابا یہ جھوٹ ہے سب انل نے روتے ہوئے ایک امید سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا حیات صاحب اس کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھپا گئے دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے انل کی طبیعت ویسے ہی صبح سے خراب تھی اس کا سر چکرہ رہا تھا انل میرا جان میرا بچہ کیا ہوا داریان دیکھو نہ اسے کیا ہوا ہے آپ نے میری آنکھوں کو دیکھا تھا اس کے آنسو دیکھے تھے اس پر رحم کھایا تھا بولے نہ چپ کیوں ہیں داریان غصے میں دھاڑا تھا حیات صاحب روتے ہوئے انل کو دیکھا جو نیچے زمین پر ان کی گود میں بے ہوش تھی تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دو اسے مد دو یہ سہنے ہی پائے گی میری بیٹی بہت معصوم ہے داریان اس پر رحم کھاؤ اسے یہ سزا مد دو وہ بے قصور ہے حیات صاحب روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگے وہ بہت معصوم تھی اس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی اسے کس بات کی سزا دی تھی بولو آپ کی بیٹی کے ساتھ کو پھر بھی میں نے کچھ برا نہیں کیا کل آنگا اسے لینے اگر چاہتے ہیں یہ میرے ساتھ خوش رہے تو دوبارہ اپنی بیٹی سے ملنے کا سوچنا بھی مت یہ بات اپنی معصوم بیٹی کو سمجھا دینا اچھے سے داریان سرخ آنکھوں میں نفرت لیے غصے سے بولتا لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا وہ انل کو نہیں دیکھ پا رہا تھا اس حال میں خود بار بار ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا تھا پیجے حیات صاحب ماضی میں کی گئی غلطی پر آج بے حد پشتا رہے تھے نہیں ہورا مجھ سے آنی نہیں ہورا میں کیا کروں وہ بالکل آپ کی طرح روتی ہے آنی آپ کی طرح تکلیف میں ہے مجھ سے نہیں ہوتا میں اسے دیکھنا ہوں تو مجھے اس کے باپ کی بے وفائی یاد آتی ہے پر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں میں اسے دور نہیں رکھ سکتا ہوں میں اسے نفرت بھی کرتا ہوں تو مجھے اس سے عشق بھی ہے وہ کیوں ہے آپ کے جیسی وہ کیوں ہے اتنی معصوم کیوں داریان گھر آتے ہی خود کو روم میں بند گاتا ہر چیز توڑتا ہوا چیخ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا وہ مضبوط مرد آج وہ دس سالہ بچہ بن کر رو رہا تھا اپنوں کی یاد میں انہیں کھونے سے وہ کس درد میں تھا آج وہ زخم تازہ ہو گئے تھے حیات صاحب کو دیکھتے وہ انل سے محبت کرنے لگا تھا پر اس کے باپ کی وجہ سے وہ اپنی نفرت بھی نبھا رہا تھا وہ روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گیا آج وہ اپنی نفرت میں رو رہا تھا آج وہ اپنے عشق میں رو رہا تھا آج وہ اپنے بدلے میں رو رہا تھا اور انل کو تکلیف دیتا تو خود بھی اسے محسوس کرتا تھا وہ ظالم مرد نہیں بننا چاہتا تھا وہ اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا پر وہ مجبور تھا اس کے باپ کو سبق سکھانے کے لیے اسے بتانے کے لیے کسی کی بیٹی کو تکلیف دینا کیسا ہوتا ہے لیکن نہیں میں اتنی دور آ کر تھک نہیں سکتا اس کے لیے اس کی بیٹی سب کچھ ہے وہ اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا نفرت حیاء صاحب کو تڑپانے کی نفرت تھی انل بچہ آپ ٹھیک ہیں نا آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہی بچے مجھ سے بات کرو پلیز جان مجھے تڑپاؤ مت ہم تھک چکے ہیں حیاء صاحب انل کے ساتھ بیٹ پر بیٹھے کب سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے تھے انل جب سے ہوش میں آئی تھی وہ خاموش ہو گئی تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے اس کے ہی بابا نے اس کی ماں کے ساتھ جو کیا وہ سب سمجھ نہیں آرہا تھا اسے وہ نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی نفرت کرتی بھی کیسے جس نے اسے کبھی چھوٹ لگنے نہیں دی اس کے آنسو بہنے نہیں دیے وہ تو زندگی تھے انل کی اس نے نفی میں سر ہرات حیاء صاحب کو کہا تھا ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک نہیں ہیں بابا ہم ٹھیک نہیں ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا بابا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیوں کیوں آپ نے ہمیں ایسے پالا کیوں ہمیں کبھی رونے نہیں دیا کیوں ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں دی کیوں بابا کیوں آج بہت درد ہو رہا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے پر برداشت نہیں ہو رہا بابا کیوں کیا ایسا ہمارے ساتھ کیوں کاش ماما ہو تھی وہی کچھ سکھا دیتی وہی ڈانتی وہی سکھاتی لڑکیوں کو لادلہ نہیں ہونا چاہیے آگے کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے بابا وہ ہم سے ناراض ہیں وہ نفرت کرتے ہیں ہم سے بابا انل بہت روتے ہوئے بولے جا رہی تھی حیاء صاحب اسے چک کروانا چاہتے تھے پر ان کے پاس کچھ نہیں تھا بولنے کو آج وہ ان کے سینے سے لگی اپنی تکلیف بتا رہی تھی ان تین ماں میں اس نے کیا کچھ نہیں سہا وہ بہت میچور ہو گئی تھی نہیں میری جان یہ ہماری غلطی ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے کاش میں اس وقت اتنا لارچی نہیں ہوتا پرہان کے ساتھ ہاتھ نہ ملاتا انم کو نہیں چھوڑتا تو یہ سب نہیں ہوتا مجھے معاف کر دو میرا بچہ مجھے معاف کر دو حیاء صاحب اسے معافی مانگنے لے گئے تھے وہ ان کے سینے سے لگی روتی جا رہی تھی آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے میرا عشق خاموش ہے بابا اس میں کوئی شور نہیں ہے وہ خاموش ہو گیا ہے بابا وہ تڑک کر رو رہی تھی حیاء صاحب کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو جیسے وہ اپنی بیٹی کو تڑکتا نہیں دیکھ سکتے تھے بس کرو انل مت رو اس ظالم کے لیے اس نے یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے اب اور نہیں ہم آپ کو بچائیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں گی ہم اس پتھر دل شخص کے ساتھ آپ کو نہیں رہنے دیں گے اس نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کی معصومیت ہی چھینڈی ہے میں نہیں چھوڑوں گا ہم اسے اس کو سزا دینی ہے مجھے دے گا آپ کو نہیں حیاء صاحب اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا انل نے نفی میں سر ہی لایا ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے ہمیں تو عشق ہے ان سے وہ نفرت کر سکتے ہیں ہم نہیں ہمارے بیچ نفرت عشق ہے بابا وہ اپنے ارادے نہیں بدل سکتے ہیں تو نہ کرنے دو انہیں نفرت اور ہمیں عشق ہم ان سے الگ نہیں ہونا چاہتے بابا ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے ہم دوسری انم خان نہیں بن سکتے ہم ایک بچے کو اس کے باپ سے الگ نہیں کر سکتے بابا ہمیں مجبور مت کریں انہیں بلائیں وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں چاہ سکتے ہیں انل نے روتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا وہ داریان سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی وہ بہت محبت کرنے لگی تھی اس سے نہیں کرو اپنے ساتھ ایسا وہ تمہیں زیادہ صرف تکلیف دے گا وہ میری نفرت کا بدلہ آپ سے لے گا میری جان سمجھو اس بات کو وہ نفرت کرتا ہے آپ سے یہ سب بدلہ لینے کے لئے کیا ہے اس نے حیال صاحب نے سمجھانا چاہا تھا پتہ ہے ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے بابا کوئی اپنے استاد سے نفرت کر سکتا ہے نہیں نا پھر ہم کیسے کریں ہمیں تو نماز قرآن سکھایا پڑھایا ہے انہوں نے پھر ہم ایسے شخص سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں بولیں انہل نے زخمی مسکرہت سے کہا تھا اسے وہ دن یاد آئے جب وہ اسے پیار سے سکھاتا تھا پڑھاتا تھا حیال صاحب اس بات پر خاموش ہو گئے تھے کہیں نہ کہیں وہ شرمندہ ہو رہے تھے لارڈ پیار دنیا کی چیزوں میں وہ انہل کو دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں پڑھانا سکھانا بھول گئے تھے ڈی اے انہل کہاں ہے زافہ جب سے آئی ہے اس کا پوچھ رہی ہے اور وہ گھر میں بھی نہیں ہے تم یہاں ہو تو وہ کہاں ہے ہنان نے پریشانی سے پوچھا تھا اپنے باپ کے پاس ہے اسے لینے جا رہا ہوں ڈی اے سنجید کی سبوتہ آگے بڑھ گیا بینا ہنان کی بات سنیں ہان یہ بہت رو رہی ہے کیا کریں میری پیاری جنگلی بلی اسے بھوک لگی ہے ویسے تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے تمہیں بچے کا رونا سمجھ نہیں آتا مہدرما کو زافا کو بچے سنبھالے نہیں آتے تھے اس لیے ڈرتے ہوئے اپنے بچے کو اٹھا رہی تھی ہنان نے ہسے ہوئے اس کے خوبصہ چہرے کو دیکھا تھا جو ماں کے روپے بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہان اس کا نام رکھو میں کیوں تمہیں رکھنا تھا نا ہنان نے حیرت سے اسے دیکھا جو کچھ دن پہلے اس نام پہ لڑ رہی تھی ہان لیکن بیٹے کا سوچا تھا نا اب انل کے بیٹے پر رکھوں گی اس پر تم رکھو زافا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا ہنان اٹھ کر اس کے ساتھ برابر بیٹھ کیا تھا اپنا ایک بازو اس کے گرد ہائل کیا دوسرا اپنی پیاری سی بیٹی کو دیکھا چھوٹی گلابی سی پیاری بچی ان کے بیچ بہت پیاری فیملی لگ رہی تھی ان کی ہنان نے مسکراتے ہوئے زافا کے ماتے پر بوسا دیا پھر اپنی بیٹی کو چوما تھا اس کا نام زویا فاطمہ ہنان نے پیار کرتے ہوئے ازان دے کر اس کا نام رکھا تھا اور زافا نے مسکراتے ہوئے دیکھا ان کو کیوں بلائیا مجھے یہاں زید کا لہجہ بیزار سا تھا انل کا پیچھا چھوڑ دو ڈی اے نے سرد لہجے میں کہا تھا محبت ہو گئی ہے زید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا نہیں عشق ہو گیا ہے ڈی اے نے گہری دلچسپ مسکرات سے کہا تھا اتنی جلدی ہار مان لی اپنی نفرت بدلہ بھول گئے زید نے تنزیہ مسکرات سے کہا تھا ڈی اے کبھی ہار نہیں مانتا یہ تم اچھے سے جانتے ہو بدلہ نفرت کیسے کرنا چاہیے یہ میرا کام ہے ڈی اے نے دلچکانے والی مسکرات سے کہا تھا اسے چھوڑنے کے لیے کیا لوگے تمہاری جان تم نے کہا تھا تم بدلہ لے کر چھوڑ دوگے کس سے کہا تھا ڈی اے نے ابروٹھا کر کہا تو زید نے زبط سے مٹھی بھینچ لی اوکے چھین لوگے زید نے غصے میں کہا تھا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا یہ میرا مسئلہ ہے تمہارے موسے اب کوئی لفظ بھی نہ نکلے اس کے لیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا اور اگر تم واقعی اس کا بھلا چاہتے ہو تو اسے سکون سے رہنے دو اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے ڈاکٹر نے اسے پریشانی تکلیف سے دور رکھنے کو کہا ہے اس لیے تمہیں بلائیا تھا اگر تمہارے دل میں اس کے لیے عزت ہے تو اس کا خیال کرنا تمہارا فرض ہے ڈی اے کو غصہ تو بات آیا زید کے موسے انل کے لیے ایسے لفظ سنتے ہوئے پر خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تھا وہ جانتا تھا زید انل کو تکلیف تو نہیں دے گا ڈاکٹر کی بات میں اسے تھوڑا خوف زدہ کر دیا تھا وہ اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ بولو کیا ہوا ہے اسے وہ ٹھیک ہے نا کیوں کرے ہو اس کے ساتھ ایسا زید دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ غصے میں بولا تھا اس کی محبت انل کے لیے سچی تھی وہ کبھی اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا بس وہ چاہتا تھا وہ اس کی ہو جائے وہ ٹھیک ہے اب میں بس تمہاری ہیلپ چاہتا ہوں تم جانتے ہو اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نقصان دے سکتا ہے تمہاری میری دشمنی اپنی جگہ لیکن میں جانتا ہوں تم بھی اسے کچھ نہیں ہونے دوگے اس کی جان کو خطرہ ہے وہ بھی تمہارے باپ سے اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو تم جانتے ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں ڈی اے کے لہجے میں سخت وارننگ تھی جسے زید اچھے سے سمجھ گیا تھا دونوں بچپن سے ساتھ تھے ایک دوسرے کا بہت اچھے سے جانتے تھے تم چاہتے ہو اتنا عرصہ میں دور رہوں اسے یہ بہت مشکل ہے میرے لیے تم جانتے ہو اسے میں کچھ نہیں ہونے دوں گا لیکن اسے دیکھیں بغیر میں رہ نہیں سکتا پہلے بتا رہا ہوں زید کے چہرے پر خوبصورت مسکرہٹ آئی تھی وہ دیکھنے میں بھی بہت ہینڈسوم خوبصورت مرد تھے ڈی اے زید دونوں فل بلیک سوٹ میں تھے وہ ہاتھی پیارے ڈیشنگ لگ رہے تھے وہ نہیں جانتی ڈی اے کون ہے وہ صرف داریان حیدر خان کو جانتی ہے اور زید جعفری کو جانتی ہے ڈی اے بولتا اٹھ کر واہر نکل گیا پیچھے زید ہلکی مسکرہٹ سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا بابا داریان آئے کیوں نہیں ہمیں لینے انہیں فون کریں نا ہم معافی مانگ لیں گے ان سے بس وہ ہمیں چھوڑے نہیں ہم ایک اور انم ماما نہیں بنانا چاہتے پلیز بابا انل نے روتے ہوئے کہا ہر لمحہ گزرتا ہوا دل پر بڑا گہا گزر رہا تھا وہ ضرور آئے کا بیٹا اس نے کہا تھا وہ حیات نہیں بنے گا دیکھنا وہ آئے گا ہم معافی مانگ لیں گے وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا اب کچھ کھالو اسے کرو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی اب اس ننی سی جان کو کیا سزا دے رہی ہیں حیات صاحب کا دل تڑپ رہا تھا اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے ان سے انل کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا ہم نہیں وہ دے رہے ہیں سزا ہمیں اپنے بچے کو انہیں کیوں ہم پر رحم نہیں آتا بابا کیوں انل تڑپتے ہوئے رو رہی تھی اس ظالم انسان کے لئے جسے وہ عشق کر بیٹھی تھی میری جان آپ مضبوط بن جاؤ آپ ایک نہیں ہیں اب آپ کو حمد کرنی ہوگی آپ اس کو محبت سے جیتیں گی اس طرح ہار کرنے اب کوئی حیات انم نہیں بنے گا آپ سمجھ رہیں گے ہماری بات حیات صاحب پیار سے اسے سمجھانے لگے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پھر سے ان کی کہانی شروع ہو وہ انل کو مضبوط بنانا چاہتے تھے آپ جانتے ہیں نا اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑے وہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے حیات صاحب کے بات سمجھانے کے بعد وہ اٹھ کر وضو کرنے گئی تھی اے میرے رب میں بیبس ہوں تو میری مدد فرما انل دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر آیت پڑھتے ہوئے بیبسی سے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرنے لگی تھی اس کا معصوم چہرے میں ہجاب اس کے معصوم خوبصورت جو آج انل کے معصوم چہرے پر تھا بیراج ایسا کیوں ہے وہاں جا کر واپس کیوں آنا پڑتا ہے ہم اپنی روح دل وہیں چھوڑ کر آتے ہیں ساتھ صرف اپنا وجود لے کر آتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر بید رہا ہے قابط اللہ شریف روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ کر کتنا سکون آتا ہے وہاں ایک ایسا سکون ہے جس کے لئے ہم یہاں تڑکتے ہیں داکیا ان منظر میں کھو گئی تھی وہ لوگ کل ہی واپس آئے تھے عمرے سے حیات صاحب سے کل رات ہی بات کی تھی انل کی بات بھی ہو گئی تھی انل سے وہ بہت خوش تھی ان کے لئے یہاں بھی سب اس سے بات کرتے ہوئے بہت خوش ہوئے وہ حدثی دعائیں سب نے دی صحیح کہا دل روح تو وہیں چھوڑ کر آئے ہیں اللہ پاک پھر ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے آمین بیراج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا بیٹا کیا انل پاکستان آئے گی بیجان نے روم میں آتے ہوئے پوچھا تھا نہیں بیجان چاچو نے کہا داریان اسے اس حالت میں پاکستان لے کے نہیں آنا چاہتا اس لئے آپ بھی فکر ہیں ہم کچھ دن میں چلیں گے اسے ملنے بیراج نے مسکراتے ہوئے بیجان سے کہا تو وہ مسکراتی انل کے لئے دعائیں کرنے لگی اللہ آپ دونوں کو بھی نیک سالیہ اولاد نصیب کرے آمین بیجان انہیں دعائیں دینے لگی اور بیراج جدافیا نے بھی آمین کہا تھا کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے حیاء صاحب نے بیبسی سے کہا تھا کیا آپ نے میری آنی کو معاف کیا تھا داریان ان کے سامنے تھا اس کی آنکھوں میں وہی نفرت تھی انل کو لینے آیا ہوں اسے میرے ساتھ بھیجو ورنہ آپ نہیں جانتے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا داریان کو لگا تھا شاید وہ انل کو نہیں جانے دے گا میں اسے رکھیں گا نہیں کیونکہ میں اب ایک اور انم حیات نہیں چاہتا بس ایک گزارش ہے میری بیٹی کو میرے گناہ کی سزا مت دینا پلیز داریان وہ سہ نہیں پائی گی وہ بہت معصوم ہے اس کی معصومیاں مت چھین اور پلیز بیٹا میں آپ کے آگے ہاتھ چڑھتا ہوں میری بچی کو کوئی تکلیف مت دینا میں جی نہیں پاؤں گا اب اور بوجھ نہیں لے سکتا میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں خود کی غلطی پر حیاء صاحب نے ہاتھ چڑھتے ہوئے کہا تھا وہ بہت پشتا رہے تھے اتنے سالوں سے خود کو کیسے زندہ رکھا تھا یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا یہی درد دیکھنا چاہتا ہوں یہی شرمندگی سے جھکا سر دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا یہی درد دل میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے باپ کی اندر تھا میری آنی کے پاس تھا لیکن آپ وہ درد کبھی محسوس نہیں کر سکتے ہیں جو میرے اندر ہے کیسے اپنے ہی ملک سے اپنے ماں باپ آنی کا آخری بار بھی چہرہ دیکھ نہیں پایا جانتے ہیں کیسا درد ہوتا ہے جو درد دیتے ہیں وہ درد محسوس نہیں کر پاتے لیکن آپ کو تو میں ساری زندگی در پاؤں گا اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے درپیں گے لیکن اگر اس سے آج کے بعد ملنے کا سوچا بھی تو میں اسے کیا کروں گا یہ بات آپ بہت اچھے سے جان جائیں گے جا کے دیکھنے اپنے دوست کی لاش کو بھیج دیا اس کی لاش کو دل تو آپ کی ہزار پکڑے کرنے کو کر رہا ہے پر صرف اپنی آنی کی وجہ سے چھوڑا ہے لیکن یہ مت سمجھنا معاف کر دیا میں نے آپ کو اب تو جب تک سانس لے رہے ہیں تب تک تڑپیں گے داریان بہت سخت چہرہ سرکر چہرے سے حیات کی آنکھوں میں دیکھتے غصے میں غر آیا تھا داریان آپ پلیز چپ ایک دم چپ تم بیچ میں نہیں بولو گی یہ میری جنگ ہے میری تغلیف ہے اس کے بیچ مت آؤ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتے اپنی لالچ میں جیتے ہیں اور اگر تم سچ میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو آخری بار ملو اپنے باپ سے یہ ان کے لیے سزا ہے جیسے میری آنی کو دی تھی نہ ان کے بچے شوہر سے الگ کر کے چلو اب داریان غصے میں دھارتے ہوئے آگے بڑھ کر انل کا ہاتھ پکڑتا آگے بڑھا تھا انل نے روتے ہوئے پیچھے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا تھا جو اسے اداسی مسکرار اور نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی داریان بہت غصے میں تھا اس کے آنسوں بھی اس پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے اسلام علیکم انل کیسی ہو پتا ہے زافہ آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہے ہنان داریان کے ساتھ اندر آتی انل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا والیکم اسلام جی ہم بات میں آکے ملتے ہیں انل ہنان کو جواب دیتے داریان کے پیچھے روم میں گئے جو اسے اگنور کیے اوپر روم میں چلا گیا تھا ہنان اس بات میں سر ہلاتے اپنے روم میں چلا گیا تھا آپ ہم سے ناراض ہیں پلیس بابا کو معاف کر دیں وہ بہت شرمندہ ہیں آپ سے بھی معافی مانگ چکے ہیں انل نے ڈرتے ہوئے کہا تھا داریان غصے میں اپنی فائل دھون رہا تھا وہ اس وقت انل پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن شاید وہ چاہتی تھی وہ غصہ کرے وہ ضبط کرتا باہر جانے لگا تھا کہ انل پھر بول پڑی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر رکھتے ہوئے پوچھا تھا اس نے مٹھنے جا رہا ہوں چلو گی داریان نے غصے میں گھر کر کہا اللہ نہ کرے ایسے نہیں کہتے انل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے موہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اچھا پھر کہو مرے آپ کے دشمن بولو وہ تنزیہ مسکرات سے بولا ہم ایسا بھی نہیں کہیں گے آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں وہ نم آواز میں بولی تھی کیوں نہیں کہو گی کیا مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے داریان اس کا ہاتھ ہٹا کر اس پر گریفت مضبوط بناتے ہوئے بولا تھا ہم جانتے ہیں آپ کسی اپنا دشمن سمجھتے ہیں انل نے پانی بھری آنکھوں سے کہا تھا پھر تو تمہیں کہنا چاہیے تمہارے شوہر کے دشمن ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے داریان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا آپ واپس کب آئیں گے کیا جانا ضروری ہے پلیز داریان کیا آپ ہمارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے ہم آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتے پلیز انل نے بات بدلتے ہوئے اسے رکنا چاہا بولتے ہوئے اس کے آنسو بہنے لگ گئے پتہ ہے اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں لیکن اس دنیا کو بنانے والا بہت رحمان رحیم ہے وہ کسی بھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا میں اس کے سامنے پتہ ہے کیوں جھکتا ہوں کیونکہ کوئی نشہ وغیرہ نہیں کرتا کیونکہ اس نے مجھے سنبھالا ہے اس نے مجھے زندہ رکھا ہے اس نے مجھے دنیا کے یہ ظالم لوگ دکھائے ہیں اس نے اپنی رحمت دکھائی ہے اس کی راہ میں چلنے سے کتنا سکون ملتا ہے یہ مجھ سے پوچھو اس کے ذکر میں کتنا آرام آتا ہے یہ میں جانتا ہوں جب مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو اس سے سنبھالا اس نے مجھے روزی دی بھوکا سونے نہیں دیا وہ تو رب ہے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت دینے والا وہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے وہ لوگ رہ لیتے ہیں جب وہ اس کی راہ میں جاتے ہیں جب وہ سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور وہ میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے انسان تو صرف مشکلیں پیدا کرتا ہے میں صرف اس کی ذات سے ڈرتا ہوں مجھے صرف اس سے خوف آتا ہے اس کے جلال سے آتا ہے تمہیں بھی سکون کی تلاش ہے انل تمہیں مجھ سے نہیں اس کی راہ میں سکون ملے گا تم ان کے آگے جھوکو اسے مانگو خود کو مجھے صرف وہی دیتا ہے انسان کچھ نہیں ہوتا وہ صرف اس کا وسیلہ بنتے ہیں میں نے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے اسے وہ مجھے انصاف دلا دے میرے ماں باپ آنی کی روح کو سکون دے میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میں جو کام کرتا ہوں میں جانتا ہوں اسے کیسے کرنا ہے اس لیے وہ مجھے غلط راہ پر چلنے سے روکتا ہے اور ایک بات میں تمہارے باپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا اگر تم میری جگہ ہوتی تو شاید تم بھی یہی کرتی میں اس کے ساتھ جو بھی کروں تم میرے بیچ میں مت آنا یہاں میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں تو وہاں اسے تکلیف ہوگی لیکن میں اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے سکتا اس لیے جب تک یہ نہیں آتا اس دنیا میں تب تک تم میرے ساتھ رہو خوش رہو اپنے باپ سے ملنے کی کوشش مت کرنا میں برداشت نہیں کروں گا انل داریان اس کا مو اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیتے بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا وہ روت ہوئے اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے کہا تھا داریان خاموش رہا اس دن کے بعد حیات صاحب انل سے نہیں ملے انل نے کوشش کی کہ اس نے سوچ دیا تھا وہ داریان کا غصہ جلدی ختم کروا دے گی پھر اپنے باپ کو معافی دلا دے گی اب یہ تو وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے ان سب کی زندگی میں انل زافہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ سارا دن اچھا وقت گزارتی تھی داریان اب اسے نرمی سے پیش آتا تھا اس کے ساتھ کیونکہ انل کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی وہ پھر بھی بہت کوشش کرتی تھی کبھی کبھی کھانا بنانے کی لیکن داریان اسے اب کام کرنے کی نہیں دے رہا تھا رات کا کھانا بھی وہی اسے کھلانے لگتا تھا لیکن انل کو اب خود سے کھانا کھانے کھانا کھانے اور پینے آ رہا تھا وہ بہت سمجھدار اور مضبوط بن رہی تھی جو اس کے لئے مشکل تھا پر ناممکن نہیں داریان اسے بہت پیار سے سمجھاتا تھا وہ نماز قرآن میں اپنا دل لگایا کرے اور انل وہی کرتی تھی اسے بہت سکون ملتا تھا اس سب کے لئے اور وہ داریان سے عشق کرنے لگی تھی جو اس نے اس رب سے قریب کر دیا داریان پوری کوشش کرتا تھا انل سے پیار نرمی سے پیش آ لیکن جب اس کے باپ کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ انل پر کبھی غصہ بھی کر جاتا تھا انل سمجھ جاتی تھی وہ ایسا کیوں کرتا ہے وقت کا کام ہے گزرنا وہ گزر رہا تھا جیسے وقت گزر رہا تھا انل کا جسم بھاری ہوتا جا رہا تھا وہ اس روپ میں مزید خوبصورت اور حسین لگنے لگی تھی کیسی ہو کھانا کھایا کہیں درد تو نہیں ہو رہا داریان نے روح میں آتے ہوئے پوچھا تو وہ بیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی اس کا ساتھ ماں ماں چل رہا تھا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا انل نے اداسی سے کہا پتہ نہیں کیوں وہ اب اداس رہنے لگی تھی کبھی کبھی اس کا دل بہت کھبرا جاتا تھا دل کو کیا ہوا ہے دل کو تو بہت کچھ ہوا ہے پر آپ سمجھنا نہیں چاہتے داریان کے سوال پر انل نے مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا اس کی بات پر داریان کے ہونٹوں پر بھی ہلکی مسکرات آئی تھی اچھا پھر آج سمجھا دو تمہارے دل کو کیا ہوتا ہے داریان اس کے ساتھ سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنی ہاتھ میں لیتا ذرا اس کے آگے جھکتے ہوئے کہا تھا انل مسکرات سے سرخ پڑتے چہرے کو جھکا دی اس کی دھڑکنوں کا شور داریان بہ آسانی سن سکتا تھا ہم آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں پر ڈر لگتا ہے اب پتہ نہیں کیوں ہم جانتے ہیں آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں دیکن ہم آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ سے عشق ہوا ہے عشق میں تو نفرت نہیں ہوتی ہے ہمیں آپ کے غصے سے بھی محبت ہے پر آپ کی ناراضگی سے بہت ڈر لگتا ہے انل نے دھڑکتے ہوئے دل سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا مجھے نہیں پتہ مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں لیکن اتنا جانتا ہوں میں تم سے نفرت عشق کرتا ہوں نفرت تمہارے باپ کی وجہ سے ہوتی ہے عشق آنے کی وجہ سے اور وہ بچپن والا داریان ہوتا تو شاید تم سے محبت کرتا یہ داریان بہت اکیلا ہے ٹوٹا ہوا انسان ہے جسے اس دنیا کے ظالم لوگوں نہیں سبھالا تھا وہ بھی اب ان کے جیسا بن گیا ہے مجھ سے اچھی کی امید کم رکھا کرو داریان سنگلی سے بولا تھا انل کے اندر کچھ ٹوٹا تھا اسے ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ کبھی تو اسے اپنی محبت عشق کا اظہار کرے وہ خود کو کتنا خوش نصیب سمجھے گی اس دن پر شاید ہی وہ دن آئے بہر جنے آئسکرین کھانے کو دل کر رہا ہے اور تھوڑا واک کرنے کا پلیس انل نے نم آواز میں کہا داریان جانتا تھا وہ اداس ہو گئی ہے اس کی باتوں سے وہ آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چنگتے پیچھے ہوا اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا انل نے مسکراتے ہوئے ہاتھ تھام لیا تھا آپ بہت برے ہیں گندے ہیں انل نے اس کے ساتھ باہر سڑک پر چلتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا تھا اس کے ہاتھ داریان کے بازو میں تھے داریان کے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں تھے دونوں آرام سے قدم سے قدم اٹھا رہے تھے اپنی گھر سے تھوڑا آگے نکل آئے تھے ہاں ہوں میں برا داریان نے ہلکی مسکرات سے بولا تھا ہم آپ سے نفرت نہیں کر سکتے پر آپ بہت اچھی ہیں انل کے چہرے پر خوبصورت مسکرات آئی تھی مت کرو یہ کام میں بہت اچھے سے کروں گا داریان نے ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی خوبصورت رات لنجن جیسا شہر رات میں بھی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا روشنیوں سے بھراد دونوں نے لونگ کوٹ پہنا ہوا تھا انل نے شال اچھے سے اڑھ رکھی تھی آگے سے دونوں نے ہی بہت خوبصورت پیارے لگ رہے تھے ہم نے آپ سے عشق کیا ہے داریان کیا آپ کو ایک بار بھی ہم سے محبت نہیں ہوئی ہمیں تڑپا کر آپ کو سکون ملتا ہے انل جب بھی اس سے باتیں کرتی یہی سوال کرتی تھی جس پر داریان کا جواب وہی تمہاری تڑپ تمہارے باپ کو تڑپاتی ہے اور یہی میرے لئے سکون ہے محبت عشقی کے لفظ تمہارے باپ سے پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا کیسے اس نے کس بے گناہ کو سزا دی تھی داریان نے سنجیدگی سے کہا تھا آپ ہمیں وہ سزا مت دیں ہم بے قصر ہے ہمیں اس گناہ کی سزا مت دیں جو ہم نے نہیں کیا داریان پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں وہ پھر سے رونے لگی تھی باپ کے گناہ کی سزا بیٹی کو ہی ملتی ہے یاد رکھنا وہ بولتا آگے بڑھ گیا تھا کہ اس کی بات نے اس کے قدم روک دیئے دعا کریں آپ کی بیٹی نہ ہو ورنہ اسے بھی اپنے باپ کی سزا ملے گی پانی بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا دوبارہ اگر ایسا بولا تو جان لے لوں گا تمہاری شروعات تمہارے باپ نے کی تھی میں تو صرف انہیں ان کی غلطی یاد دلا رہا ہوں اس کے بولنے پر داریان نے ترڑپ کر اس کا بازو کھینجا سخت گریفت میں لیتے بولا اور انل ہلکا سا مسکرائی داریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں پانی سے بھری آنکھوں میں ایک امید تھی شاید وہ انکار کر دے بے انتہا نفرت عشق کرتا ہوں وہ ذرا جھک کر مسکراتے ہوئے بولا نہیں نفرت آپ کی ہے عشق میرا نفرت کو عشق سے ملا کر اس کی توہین مت کریں انل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا اس کی توہین تم کر رہی ہو میں تو اسے نبھا رہا ہوں داریان نے جھکتے ہوئے اس کی ناکھ سے ناکھ ملاتے ہوئے کہا انل کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کیسے وہ لف برڈ سڑک پر رومانس نہیں کیا جاتا کیا تم نہیں جانتے ایک بھاری مردانہ آواز آئی ان کے قریب سے داریان انل سے دور ہوتے ہوئے سامنے دیکھا اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا اسے یہاں دیکھ کر انل اس کو دیکھتے ہوئے ڈر سے داریان کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا زید اس کی خوبصور چہرے پر اپنے لیے خوف دیکھتے ہسا تھا کیا تم ڈر رہی ہو مجھ سے یار میں تو ڈر ختم کرنے آیا تھا زید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا وہ وائیوڈ شرٹ بلیک پینٹ بلیک لانگ کوٹ میں بہت ہینسم لگ رہا تھا تم یہاں کیوں آئے ہو بیٹھ کر بات کرتے ہیں انل بھی تھگ گئی ہوگی اب آؤ پاس والے ریسٹورنٹ میں چل کر بیٹھتے ہیں زید مسکراتے ہوئے آفر دیتا اندر چلا گیا پیچھے دانیان گہرا سانس لیتا انل کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلا گیا تھا ہر ہیرو ویلن کی ایک داستان ہوتی ہے ہر نفرت کی ایک کہانی ہوتی ہے اور محبت کا ایک راز ہوتا ہے ہر انسان بے آواز ہوتا ہے زید مسکرہٹ سے بولتا ان دونوں کو دیکھا جو سے ہی گر رہے تھے تمہاری اس بکواس کا مطلب داریان نے اسے دیکھتے ہوئے غصے میں کہا تھا مطلب ہی تو نہیں ہے اس میں یہاں انل سے ملنے آیا تھا کافی عرصے سے نہیں دیکھا تو دل بہت بیچین ہو رہا تھا اب عشق کیا ہے اس میں دیدار اے یار نہ ہو تو تڑپ بڑھ جاتی ہے یہ بات تم دونوں بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو زید تنزیہ بولا تھا داریان کا بس نہیں چڑھ رہا تھا اس کا خون کر دے اس کے سامنے عشق کی باتیں کر رہا تھا اس کی بیوی سے انل کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی ہمیں گھر جانا ہے انل نے داریان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا ابھی تو آیا ہوں یار اور تم جانے کی بات کر رہی ہو تو بیٹھو کچھ کھاتے ہیں تمہارے لیے آئس کریم آرڈر کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گی زید نے اس کے خوبصور چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پیار سے کہا تھا انل حیرت سے اسے دیکھا اس کو کیسے پتا چلا اس کا آئس کریم کھانے کو دل کر رہا تھا داریان تو بس گھورتا رہ گیا تھا اسے وہ انل کے سامنے خود پر ضبط کرتے ہوئے بیٹھا تھا یہ تو ڈی اے زید ہے نا یہ لوگ کس لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں ان سے دور بیٹھا ایک آدمی ان دونوں پر نظر رکھتے ہوئے کہا تھا اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی وہ سگلٹ سگارتا دلچسی سے انہیں دیکھ رہا تھا اس لڑکی کی وجہ سے ان دونوں کا نماغ خراب ہو گیا ہے ڈی اے تو اپنے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اب زید بھی نکل رہا ہے اس لڑکی پر افتق برداشت نہیں کرتے یہ دونوں ڈی اے نے کہا تھا وہ صرف بدلہ لے رہا ہے لیکن اب لگتا ہے وہ بات آگے نکل چکا ہے جعفری صاحب سامنے ان تینوں پر نظر رکھتے ہوئے کہا تھا انل پر نظر پڑھتے وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگے تھے تو ان کی کمزوری یہ ہے اب آئے گا مزہ اب میں لوں گا اپنے بھائی کے قاتل سے بدلہ ڈی اے اب تجھے ترڑپنا ہوگا وہ شراب پیتے ہوئے ان کو نفرت اور غصے میں دیکھ رہا تھا میرے ساتھ ڈیل کرو گے میں جانتا ہوں یہ کیسا ہوگا ڈیل جعفری صاحب نے اس شخص سے ڈیل کی دونوں نے کہکہ لگایا آپ دونوں دوست ہیں کیا انل کب سے حیران تھی یہ لوگ آرام سے بات کر رہے تھے ایک دوسرے سے آج داریان نے غصہ بھی نہیں کیا اسے یہاں دیکھ کر زید کا نرم رویہ اسے یہ سب سوچنے پر مجبور کیا تھا اس نے پوچھ لیا اس بات پر دونوں کے ہونٹوں پر مسکرات آئی تھی دونوں ہی بہت خوبصورت تھے مسکراتے ہوئے تو وہ اور بھی زیادہ ہینسم لگتے تھے تمہیں کیا لگتا ہے دوست کا تو پتہ نہیں دشمن بہت اچھے ہیں دوستی کے تھوڑے چانسز تھے افسوس تمہاری وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئے زید نے اپنی مسکرات زبت کرتے ہوئے کہا تھا آپ ہمارا نام مت لیا کریں ہم نے کچھ نہیں کیا آپ دونوں ہی برے ہیں انل نے انہیں گھرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر جانے لگی تم چاہتے ہو میں تمہارا قتل کروں نہیں یار میں چاہتا ہوں تم خود کوشی کرو میں سکون سے رہوں اس کے ساتھ زید بولتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر باہر بھاگا داریان دانت پیستے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا پتہ نہیں ہم کہاں پھس گئے ہیں یہ لوگ کتنے عجیب ہیں کبھی دوست بن جاتے ہیں کبھی دشمن ہم دونوں سے ناراض ہیں اب آپ بھی بات نہیں کرنا ان سے اوکے انل خود سے بڑھ بڑھا کر باہر آکے کھڑی ہو گئی تھی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر اسے بھی سمجھا رہی تھی پھر خود ہی مسکرانے لگی ہیلو بیوٹیپل لیڈی آپ کون ایک شخص اچانک سامنے آ گیا تھا انل ڈر سے ایک قدم پیچھے ہوتے زید سے لگی تھی آرام سے مائی لیڈی ایسے فضول لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں زید اسے پیچھے سے پکڑتا نرمی سے بولا تھا سامنے اس شخص کو خونخور نظروں سے دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھتے مسکرانے تھا سامنے سے ہرجا ورنہ اچھا نہیں ہوگا زید اس کے سامنے آتے غصے میں بولا تھا واہ یار تم لوگوں نے تو بہت بڑا ہاتھ مارا ہے وہ شخص کمینگی سے بولا تھا تیری تو داریان انل تم ٹھیک تو ہو داریان کہاں ہے ہمیں درد ہو رہا ہے زید غصے میں اس شخص کو مارنے لگا تھا کہ پیچھے سے انل درد سے کراہ اٹھی تھی زید جلدی سے اس کے پاس گیا اور نظر آس پاس پھیری داریان کی تلاش میں جب سامنے دیکھا اس کو فل ہڈی میں اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے وہ سر ہلا کر انل کا ہار پکڑتا اس کی مدد کرنے لگا گاڑی میں بٹھانے کی وہ بار بار داریان کا پوچھ رہی تھی پر زید نے کوئی جواب نہیں دیا آہ داریان کہاں ہے آپ انہیں کیوں نہیں بلا رہے آپ ہمیں پھر سے کڈنیپ کر رہے ہیں انل نے درد سے روتے ہوئے معصومیہ سے کہا یار تم بھی نہ کمال ہو سچ میں اتنی معصوم پیاری ہو سب کو اپنی طرف کھینچتی ہو سیریسلی اس وقت تم یہ سوچ رہی ہو میں ہاسپیٹر چھوڑ کر کڈنیپ کروں گا زید نے اس کے معصوم بات پر دل کھول کر کہکا لگایا تھا انل نے غصے میں اسے دیکھا تھا اب بول کیا چاہیے تجھے کیوں پیچھا کر رہا ہے تم ہمارا ڈی اے نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا وہ شخص اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی دیکھتا در سے ایک قدم پیچھے ہوا تھا اس کی دہشتی اتنی پھیلی ہوئی تھی سب کو اس سے خوف آتا تھا میں بس اسے دیکھنے آیا تھا وہ تم لوگوں کو بہت کم دیکھا تھا کسی لڑکی کے ساتھ بس خاموش اندر جاپ نے بھائی کی لاش اٹھا کر جانا ڈی اے نے اس کی طرف جھکر رازداری میں کہا تھا یہ یہ کیا پکواس کرے ہو تمہاری حمد کیسے ہی اسے ہاتھ لگانے کی میں تمہاری جان لے لوں گا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ شخص اپنے آپے سے باہر نکلتا ڈی اے پر دھاڑا تھا وہ ڈی اے کو مارنے لگا تھا کہ اس کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اس نے ایک گستاکی کر لی تھی میری بیوی کے بارے میں سوچنے کی اب انجان بننے کی کوشش مت کرنا میرے سامنے مت آنا ورنہ اگلا نشانہ تم ہوگے ڈی اے اسے وارننگ دیتا اپنی گاڑی کی طرح بڑھ گیا تھا پیچھے وہ شخص بھوکے شیر کی طرح اسے گالیاں دے رہا تھا یہ تم نے اچھا نہیں کیا ڈی اے اب دیکھنا میں تمہارے دل پر وار کروں گا تمہیں تڑپایا نہیں تو میرا نام بھی ارشد جتوئی نہیں ارشد غصے میں چیخ رہا تھا اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر جیسے بے رہمی سے مار کر چلا گیا تھا انرل کیسی ہے اب ڈی اے ہسپیٹل میں آتے سامنے زید کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھا تھا مجھ سے خفا ہے یار بول کیسے مناتے ہو اسے زید نے مو بناتے ہوئے کہا تھا اپنی بکواس بند کر ڈی اے نے اسے گھری سے نوازا تھا مار دیا اسے ویسے مارا کیوں ڈرا دیتے زندہ رہنے کا لائک نہیں تھا اس نے غصے میں کہا تھا جو میری بیوی پر گندی نظر رکھتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے ڈی اے اسے دیکھ کر تنسیہ بولا تھا دھمکی دے رہے ہو ویسے یار میری نظر بری تو نہیں ہے وہ نظریں بہت پاک ہوتی ہیں جس میں عشق ہوتا ہے یاد رکھنا زید مسکراتے ہوئے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا کمینہ انسان ڈی اے اسے گھرتا اندر جلا گیا ہان کیا ہوا یار چلائی کیوں میری معصوم بچی در جاتی تو یہ معصوم ہے اس کو بھی اپنے باک کی طرف مجھے تنگ کرنا آتا ہے یہ دیکھو ابھی اس کا پیمپر چینج کیا تھا اور پھر سے خراب کر دیا اس نے اس نے تھکاوت سے بولتے ہنان کو گھرا جو اپنی بیٹی کے ساتھ کھلنے میں مصروف تھا اس کی بات تو جیسے سنی ہی نہیں زویا آٹمہ کی ہو گئی تھی بہت پیاری گل مٹول سی گلاوی بچی تھی جو اب ہنان اور زافہ دونوں کے جیسے دکھتی تھی ہنان اچھا بابا غصہ کیوں ہو رہی ہو پھر سے چینج کر دو ورنہ میں کر دیتا ہوں بس یہ اپنی آواز کو تھوڑا کم کرو میری معصوم بچی ڈر جاتی ہے یار کچھ تو خیال کرو ہنان نے تھوڑے سخت لہجے میں اسے کہا زافہ کو عادت تھی اس کے سخت لہجے کی اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا سنبھالو اپنی معصوم بچی کو اور خود کو اب ہن جا رہی ہے یہاں سے بوسے میں غم میں بولتے دروازے کی طرح بڑی تھی کہ ہنان تیزی سے آ کر اسے روکا اچھا یار سوری اب نہیں کروں گا ایسی بات بس غلطی ہو گئی معاف کر دو پلیس نہ میری پیاری زافہ میری جان میری معصوم بچی کی امہ جان معاف کر دو اپنے ناکام شوہر کو ہنان اس کے آگے آتے ہوئے کان پکڑ کر معصوم مو بناتے ہوئے بولا تھا ایک شرط پر منظور ہے بس تم کہیں مر جاؤ مجھے چھوڑ کر ہنان اس کی بات سنے بغیر ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا زافہ نے عبر اٹھا کر اسے داد دی اوگے تو پھر ابھی جاؤ پہلے زویا کا پیمپر چینج کرو اس کے بعد اس کے کپڑے دھو کر آو ورنہ آپ ان ابھی یہاں سے چلی جائے گی سوچ لے زافہ ہاتھ اٹھا کر اپنا فیصلہ سناتے سوفے پر بیٹھ گئی تمہاری تو چڑیل کہیں کی ہنان دام پیستے ہوئے بڑھ بڑھا کر اپنے کام میں لگ گیا زافہ دیوچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی اور چھپ کر اس کی ویڈیو بنا رہی تھی تاکہ ڈی اے کے بھیجے اسے بتائے شوہر کیسے ہوتے ہیں اس نے تو بس اس ماسون کا جینہ دو بھر کر دیا ہے ہن تمہیں ایسی روتی ہوئی شکل نہیں بنانی چاہیے یہ سب تو تم اپنی پیاری سی بیٹی کے لئے کر رہے ہو نا ویسے بھی بیٹیاں باپ بھی لادلی ہوتی ہیں زافہ نے ہنان کو اس کی پیاری ماسون ڈول کے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا اچھا تو کیا ماں کا کوئی فرض نہیں ہوتا جب دیکھو میری ڈول کے پیچھے پڑی رہتی ہو اب بتاتا ہوں ہاں نہیں ہاں اب کرو مستی میرے ساتھ زافہ اسے چڑھا رہی تھی جب ہنان کچھ سوچتا ٹپ سے پانی نکالتا اس پر پھینکتے ہوئے اس کی حالت پر ہس ہس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا زافہ غصے میں گھرتے ہوئے اسی ٹپ سے پانی نکال کر اس پر پھینکنے لگی تھی اپنی مستی میں جب انہوں نے دیکھا سامنے ان کی بیٹی چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں بجا کر ہس رہی تھی دونوں اسے دیکھ کر مسکرائے تھے ان کی محبت عشق ان کی زندگی اب زویا میں تھی وہ لوگ اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش تھے بیراج ایک بات کہوں ہاں بولو یہ مدد پوچھا کرو کہ جو کہنا ہے بول دیا کرو دافیا کے پوچھنے پر بیراج نے محبت سے کہا تھا آپ رمشا کو مارک کرنے جو بھی ہوا لیکن وہ آپ کی دوست ہے پلیز میرے لیے دافیا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اب اس کی وجہ سے رمشا نے کیا تھا ان کی دوستی تو پرانی تھی اوگے صرف تمہارے لیے ورنہ اس نے جو بھی کیا ہے مارک کے قابل نہیں اب یہاں بیٹھو میرے ساتھ دافیا نے اس کے سینے پر سرکتے ہوئے کہا تھا میں بھی سوچ رہا تھا لیکن چاچو نے منع کر دیا وہ نہیں چاہتے ہماری وجہ سے انل کو کچھ بھی ہو اسے کوئی تکلیف پہنچے داریان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا پر شاید یہی نصیب میں لکھا تھا ان کے بیراج گیرہ سانس لیتے ہوئے بولا تھا اسے انل بہت یاد آتی تھی وہ لوگ ملنے والے تھے اس سے پر حیات صاحب نے سچ بتا دیا وہ انل کی خوشی کی خاطر وہاں نہیں جا رہے تھے لیکن وہاں انل ان کے بغیر اپنے دل کو کیسے سمجھا رہی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس رب کے اچھا جاؤ میرے لئے چائے بنا کر لاؤ بیراج نے اسے دیکھا جو مزے سے آنکھیں من کر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی نہیں ہم باہر چلیں دل کا راہ باہر جانے کو دافیا نے لاد میں کہا بیراج اسے دیکھتے مسکرایا تھا اس نے جیسی ہمسفر سوچی تھی دافیا بلکل ویسی ہی تھی وہ اپنے رب کا بہت شکر گزار تھا جس نے اس کے نصیب میں ایسی ہمسفر دی دونوں ہی بے حد محبت کرتے تھے ایک دوسری سے یہی ان کے لئے بہت تھا کیونکہ ان کے بیچ محبت عزت عشق تھا دیئے کہاں ہو تم داریان حیدر خان جعفری صاحب اس کے گھر میں آتے ہی چلا کر اس کا نام پکارا تھا اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا صرف داریان انل تھے داریان اپنے سٹڈی میں تھا جبکہ انل اپنے روم میں سو رہی تھی اس دن طبیعت خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا تھا اس بات کو دو ماہ ہو گئے تھے جو کہ اب انل کی طبیعت کبھی بھی خراب ہو سکتی تھی اس لئے داریان اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جعفری صاحب کی آواز سنتے داریان نیچے آیا تھا آرام سے بات کریں یہ میرا گھر ہے اور ہاں میری بیوی سو رہی ہے اٹھ جائے گی اس لئے آرام سے بات کریں جو بھی کرنی ہے داریان نے اپنی ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا انہیں جعفری صاحب تو غصے میں گھڑتے ہوئے رہ گئے یہ تم نے کیا حرکت کی ارشد جتوئی کے بھائی کو مار دیا تو سکون سے بیٹھ چاہتے ان کے کلب میں آگ کیوں لگوائی پھر سے کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اپنی بیوی کا سوچو وہ اب ان کی نظروں میں آ چکی ہے اب کیا کروگے جعفری صاحب نے غصے میں سرخ پڑتے ہوئے کہا تھا یہ میرا مسئلہ ہے اس سے تم دور رہو میری بیوی کا نام بھی نہیں آنا چاہیے ورنہ انجام بہت برا ہوگا جہاں اتنے لوگوں کا خون کیا ہے وہاں ایک اور سہی دی اے نے اسے دھمکی دی تھی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو اور میں تمہیں ہر جگہ سے بچاتا آیا ہوں وہ ڈیل کس نے کی تھی اسی وجہ سے وہ شخص مارا گیا تھا اور مجھے کیوں بچاتے ہو تم بہت اچھے سے جانتا ہوں یاد رکھنا اگر میری بیوی بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں تو ویسے بھی دوسرا موقع نہیں دیتا یہ بات کو بہت اچھے سے جانتے ہو لیکن اس بار زیاد بھی کیا کرے گا یہ بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں ڈی اے کی آنکھیں زب سے سرخ ہو گئی تھی تمہاری بیوی جانتی نہیں ہے تم کون ہو جب اسے بتا لگے گا وہ ایک مانسٹر کے ساتھ ہے ایک خونی کے ساتھ جس نے آج تک نہ جانے کتنے قتل کی ہیں جو اس کے باپ کو بھی مارنا چاہتا ہے جو اسے مارنا چاہتے ہو تم وہی ہونا جو اسے ڈرانے جاتے ہو اپنی پہچان بھی چھپا رکی ہے بہت زبردست گیم پلینر ہو جعفری صاحب جان کر یہ سب باتیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا انل کو اوپر بیک سائٹ کی وجہ سے ڈی اے نہیں دیکھ پایا جعفری صاحب کی چال سمجھ پایا وہ دونوں غصے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے انل کی جو شور کی وجہ سے آنکھ کھل گئی تھی دیکھنے آئی تھی باہر لیکن جب ان دونوں کی باتیں سنی تو اس کا تو جیسے جسم ہی سن ہو گیا تھا وہ ساکھ سی ڈی اے کی پیٹس دیکھ رہی تھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ سب داریان نے کیا ہے وہ سچ میں ماسک مین تھا جس کے خوف سے وہ اب جا کے نکلی تھی اب جا کے خوشی سے زندگی گزارنے لگی تھی بابا داریان انل درد سے کراتے ہوئے اندر روم میں گئی ہمت کر کے اس نے سامنے سے اپنا موبائل اٹھایا جلدی سے اپنے بابا کا نمبر ملانے لگی روتے ہوئے وہ کامتے ہاتھوں سے فون ملا رہی تھی درد بڑھتا جا رہا تھا بابا ہیلو انل میرا بچہ کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہے نا انل کچھ بتاؤ میری بچی میرا دل گھبرا رہا ہے انل کا فون اٹھا کر حیاس صاحب بیچینی سے تڑپ اٹھے تھے اس کے درد سے کراتے ہوئی آواز نے ان کو تڑپا دیا تھا بابا ہمیں بچانے وہ مار دے گا بابا واپس آ جائیں ہمارے پاس داریان انل کامتے ہاتھ سے فون پر جلدی سے اپنے بابا سے بولی جتنا بولا گیا اسے بہت درد ہو رہا تھا وہ چیت رہی تھی تڑپ رہی تھی درد سے داریان اس کی آواز سنتا جلدی سے اوپر بھاگا سامنے اسے دیکھا اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا انو کیا ہوا انو داریان بہت درد ہو رہا ہے ہمیں درد ہو رہا ہے بس حیمت کرو کچھ نہیں ہوگا ہم چل رہے ہیں رونا بند کرو کچھ نہیں ہوگا انو میری بات سنو آنکھیں بند مت کرنا میں ہوں تمہارے ساتھ بابا انل کا درد بڑھتا جا رہا تھا وہ بہت درد پرہی تھی اور درد سے داریان آج بہہر ڈر گیا تھا اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اٹھا کر لے گیا ہوسپیٹل جلدی سے رش ڈرائیونگ کرتا وہ جلدی سے ہوسپیٹل پہنچا اسے جلدی سے آپریشن روم میں لے گئے اور داریان باہر کھڑا انل اور اپنے بچے کے لئے دعا کرنے لگا پھر جلدی وہاں مسجد میں گیا وہ پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا تھا اس کے اندر کہیں نہ کہیں ابھی ڈر تھا بہت وہ انل کو نہیں کھونا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے بچے کو آج انل کو اتنا تڑپتا دیکھتے خود بھی تڑپ گیا تھا وہ ان سب کے لئے بہت چھوٹی تھی پھر بھی اس نے بہت درد دکھ سہے تھے مبارک کو بیٹا ہوا ہے نرس باہر آتے ہوئے اسے سفید کمبل میں اس خوبصورت بچے کو اس کے حوالے کیا داریان اس بچے کو اپنی گود میں لیتے اسے سینے سے لگایا تھا میری بیوی کیسی ہے اب وہ ٹھیک ہے بس تھوڑی کمزوری ہو گئی ہے انہیں آپ ان کا بہت اچھا خیار رکھیں تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا داریان بے چینسا ہوا اسے انل کو دیکھنا تھا کیا ہوا بھائی صاحب انل کو آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں بیجان نے فکرمندی سے پوچھا انہوں نے حیاء صاحب کو انل کے لیے پریشان روتا ہوا دیکھ کر پوچھا تھا بیجان اس نے میری بیٹی کو برباد کر دیا ہے اس کی ماسونیت چھن لی ہے اسے بہت تڑپا رہا ہے میری پھول جیسی بچی کو میں نے آتھ تک کانٹا تک چھبنے نہیں دیا اور وہ اسے کانٹوں پر چلا رہا ہے حیاء صاحب بیبس ہوتے ہوئے رو رہے تھے ان کے سینے میں بہت درد ہو رہا تھا اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ تڑپ رہے تھے بیجان نے روتے ہوئے کہا ان کو انل کی بہت یاد آتی تھی اتنے عرصے سے کسی نے بھی اسے بات نہیں کی یہ دکھ تڑپ بہت تھی سب کو ہاں میں آج ہی کرواتا ہوں ہم دونوں چلتے ہیں اپنی بچی کے پاس وہ مجھے بلا رہی تھی بیجان حیاء صاحب نے اپنے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا اور فون ملانے لگے تھے انل نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کنی آس پاس دیکھا تو داریان کو پایا وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اس پر ہونٹ رکھتا جھکا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھی بکھرے بال ماتھے پر بلیک شرٹ میں شرٹ کے باسکونیاں تک موڑے ہوئے تھے سفید رنگ وہ بہت خوبصورت تھا انل اسے ہی دیکھ رہی تھی اپنے دھڑکتے ہوئے دل میں اس نے ماشاءاللہ کہا تھا داریان کو محسوس ہوا وہ اس کی نظروں کے حزار میں ہے اس نے سر اٹھا کر دیکھا اس کی نظریں انل کی نظروں سے ملیں داریان کو آج وہ الگ ہی لگ رہی تھی اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے جیسے ٹھیک ہو درد تو نہیں ہورا کچھ چاہیے داریان نے فکرمندی سے آگے چھک کر اسے پوچھا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا ہسی پھر درد سے کراتے ہوئے آنکھیں زور سے میچنی کیا ہوا ہسی کیوں تبیت تو ٹھیک ہے نا داریان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا آپ چاہتے کیا ہیں ہم ٹھیک رہے یا تکلیف میں پہلے سوچنے کیا چاہتے ہیں ہم سے ڈی اے انل کے بولتے ہوئے آنسو نکل آئے تھے اس نے آخری لفظ استعمال کرتے گردن موڑ لی اور داریان حیرت اور شاک میں اسے دیکھ رہا تھا تو کیا اسے پتا چل گیا ڈی اے کا اس کے کام کا اس کے دل ایک خوف سے دھڑکا تھا انل ہمارا بچہ کہاں ہے ہمیں ان سے ملنا ہے پلیز ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہمیں بابا کی پاس جانا ہے پلیز ہمارے بابا کو بلا دیں انل نے روتوے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا تو تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو داریان زخمی سا ہلکا مسکر آیا تھا ہم قریب کب تھے آپ نے تو ہمیشہ نفرت میں رکھا ہمیں کیا کبھی بھی ایک پل کو بھی آہم آپ ہم سے محبت ہوئی داریان پلیز بتائیں صرف ایک بار ہمیں آپ کے موہ سے سننا چاہتے ہیں اپنے لیے وہ لفظ جو ہماری روح کو سکون دے انل پانی بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر ایک امید سے پوچھ رہی تھی دل زوزو سے دھڑک رہا تھا محبت بیان نہیں کی جاتی وہ خاموش لفظ ہوتے ہیں وہ ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے اسے صرف محسوس کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے محبت کی حیاء آنکھوں میں بیان ہوتی ہے عشق کی جگہ سجدوں میں ہوتی ہے وہ عشق صرف خدا سے ہوتا ہے اور انسان سے جو محبت ہوتی ہے وہ آج کے دور میں ختم ہو چکی ہے یہاں سے مطلب ہی رہتے ہیں سچی محبت والے خاموش رہتے ہیں داریان ذرا جھپ کر بول رہا تھا انل اس کی باتوں کے سہر میں تھی جو دل پر بہت زور سے لگ رہی تھی اس کا درد بڑھا رہی تھی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا آپ کو درد نہیں ہوتا ایسی باتیں کرتے ہوئے کیا آپ کو ہمارے درد کا احساس نہیں ہوتا کیوں ہمارے ساتھ ایسا مت کریں ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے ہمیں مت جدا کریں خود سے انل روتے ہوئے اس کا کالر پکڑ کر بول رہی تھی اور وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرارہا تھا آخری سفر عشق مبارک ہو جانے من وہ جھکتا اس کے ماتے پر اپنی آخری نفرت عشق کی چھاپ چھوڑتا تھوڑی در سکون سے دونوں آنکھیں موندے تھے اور پھر وہ پیچھے ہوا نہیں پلیس ایسا مت کریں ہمارے ساتھ ہم مر جائیں گے پلیس ہمارے بچے سے دور مت کریں داریان نہیں انل نے روتے ہوئے اس کے کالر کو پکڑ لیا تھا وہ جھکا اس کی آنکھوں میں وہ درد وہ ممتہ وہ عشق دیکھ رہا تھا پر اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا آرام سے تمہیں پتا ہے نا مجھے تم روتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو تمہاری چھوٹی سی سرخ ناغ یہ بھیگی پل کی میرا دل کرتا ہے ان میں ڈوب جاؤں میں بے انتہا نفرت کرتا ہوں تم سے تمہارے باپ سے لیکن ایک سائٹ سے مجھے تم سے عشق ہے پتا ہے کیوں میری آنی کی وجہ سے یہ آنکھیں ان کی ہیں تم ان کے وجود کا حصہ ہو اس لیے شاید وہ نرمی سے کہتا آرام سے اس کے ہاتھ ہٹا کر جھکا اس کی ناک اور آنکھیں چمتا پیچھے ہوا انل خالی خالی نظروں سے پھر بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی اسے محسوس کر رہی تھی اور وہ وہیں کھڑا اسے بہوشی میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ اسے یہ سزا صرف اس کے باپ کی وجہ سے دے رہا تھا اسے اپنے قدم بھاری محسوس ہوئے وہ انہیں اٹھا نہیں پا رہا تھا لیکن خود پر ضبط کرتا وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اسے لے کے جاؤ یہاں سے کیا مطلب کہاں لے کے جاؤں اور یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا دی اے تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو کیا کیوں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتے ہو اگر اتنی نفرت ہے تو مار دو اپنے ہاتھوں سے ایک ہی بار اسے ہنان غصے میں بھڑک اٹھا دی اے پر وہ اپنے بچے کو گودھ میں لیے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا وہ صرف و صفید بچہ اس وقت بلکل انل جیسا دیکھ رہا تھا دی اے نے دل سے مسکراتے ہوئے اسے چوما تمہاری بکواہ سننے کا ٹائم نہیں ہے ابھی اسے جلدی سے یہاں سے لے کر جاؤ اور کرنل کو دینا وہ آگے تمہارا انتظار کر رہا ہے اب جاؤ جلدی ڈی اے نے بچے کو ہنان کے حوالے کرتے سختی سے کہا تھا یہ سب وہ کیا رہا ہے مجھے بتاؤ گے پلیز ایک بار اسے دیکھنے تو دو یار کیوں ایسے کر رہے ہو پلیز ڈی اے ابھی بھی وقت ہے ایک بار اسے اپنے بچے سے ملنے دو ہنان افسوس سے ڈی اے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بات اگنور کرتا وہاں سے چلا گیا تھا اس وقت رات کے دس بج رہے تھے ہنان اس ماسوم بچے کو افسوس سے دیکھا وہ شاید پہلا بچہ تھا جو اپنی ماں سے ملنا بھی نصیب نہیں ہوا یا شاید اس کی ماں کے نصیب میں یہ بدقسمتی لکھی تھی بابا وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے بابا انہیں روکے نہ انہیں وہ ہمارا بچہ بھی لے گئے اس نے ہمیں دیکھنے بھی نہیں دیا انل شدہ سے تڑپتے ہوئے رو رہی تھی حیاء صاحب آج صبح ہی پہنچ گئے تھے کچھ نہیں ہوگا میرا بچہ ہم بات کرتے ہیں اسے وہ مان جائے گا میں مناؤں گا بس آپ رونا بند کریں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی ہم آتے ہیں اس سے بات کر کے بی جان آپ انل کے ساتھ رہیں حیاء صاحب کو اس کے آنسو تڑپ اندر سے دھنڑ کر مان رہی تھی بس کرو انل بہادر بنو بیٹا کبھی مضبوط نہیں ہونے دیا آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کسی خراب قسمت پائی ہے ہم نے کچھ اچھا نہیں ہوتا وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب کچھ میری بچی کو تکلیف دے رہے ہو تمہیں مجھے سزا دینی ہے نا تو مجھے مار دو میری بچی کو بخش دو داریان اسے چھوڑ دو مت دو اسے تکلیف نہیں دیکھا جاتا مجھ سے اپنی بچی کی تکلیف وہ کبھی نہیں روئی اتنا تم نے بہت رولایا ہے اسے حیات صاحب روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئے تھے اس کے سامنے یہی درد یہی تکلیف تھی میرے بابا کو سونا بھول گئے تھے جاگتے ہوئی راتیں گزار دی تھی ان کی کیوں صرف آپ کی وجہ سے آنی کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے وہ بھی تڑپتی تھی اپنے بچے کے لیے دن رات صرف ایک بار بھی خیال نہیں آتا تھا آپ کو رحم نہیں آتا ان پر کیسے رہی تھی وہ ہمارے ساتھ زندہ لاش بن گئی تھی پر آپ کو کیا اب کیوں درد تکلیف میں ہے تب کیوں نہیں ہوتا تھا محسوس یہی درد میرے بابا نے ساہا تھا اب خود پر آئی ہے تو ہار مان رہے ہیں دیئے نفرت کی شدت میں غرائی تھا مت کرو وہ مر جائے گی حیات صاحب نے التجا کی وہ بھی درد سہتے ہوئے مر گئی تھی وہ تلخی سے ہسا تھا ہم دونوں ہی کاتن ہیں ہم دونوں ایک جیسے ہیں داریان تم بھی وہی کرے ہو جو کچھ سال پہلے حیات میں کیا تھا اب تم بھی پشتاؤ گے ساری زندگی تڑپو گے میری طرح حیات صاحب نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلے گئے تھے پیچھے اس کا دل خوف سے دھڑکا ضرور تھا پتہ ہے زندگی بہت مشکل ہے ہمیں جینے کا طریقہ نہیں آتا جب تک ہم کسی تکلیف سے نہیں گزرتے اور تب صحیح راستہ ملتا ہے سکون سے جینے کا زندگی لفظ بہت آسان ہے پر حقیقت بہت تکلیف دے ہے ہم نے بہت لڑ میں زندگی گزاری ہے لیکن پتہ ہے لڑوں کی زندگی ہی بہت مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ جینہ سب کو آتا ہے طریقہ کسی کو نہیں آتا اور جب خوش ہوتے ہیں تو وہ یاد نہیں آتا ہر ام اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں لیکن جب دکھ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ ہر پل ہمارے آنسو ہماری دعاوں میں ہوتا ہے ہم خوشیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تکلیف کے ساتھ نہیں بھی جان کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا وہ روت ہوئے بول رہی تھی اور بھی جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی پیار سے انل کو آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا وہ لوگ یہیں لندن میں تھے حیاء صاحب اسے پاکستان لے کے جانا چاہتے تھے پر انل نہیں مانی وہ ایک بار اس ظالم انسان سے اپنے بچے سے ملنا چاہتی تھی جو شاید نہیں چھپ گیا تھا اسے ملنے نہیں آ رہا تھا وہ روز اس کا انتظار کرتی دن رات تڑپ کر روتی تھی اس کا رونا بھی جان حیات کو بھی رولا دیتا تھا تم کیوں آئے ہو یہاں یہ مت سمجھنا میں خاموش ہو گیا ہوں اب تم سے کوٹ میں ملاقات ہوگی میں اپنی بیٹی کا بچہ تم سے لے کے رہوں گا حیات صاحب اسے اپنے گھر میں دیکھ کر غصے میں دھاڑ اٹھے میرا بچہ مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا نہ ہی انل کو مجھ سے دور لے جا سکتے ہیں آپ سمجھے داریان اس کی آنکھوں میں دیکھتا انل کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا وہ فل بلیک کپڑوں میں تھا سر پر ہڑی چہرے پر وہی ہمیشہ والا ماسک تھا لیکن وہ چھپ کر نہیں آیا تھا سیدھا دروازے سے آیا تھا بی جان نے اسے دیکھتے ہوئے پکارا تھا کہ داریان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کروایا بی جان اس کا اشارہ سمجھ کر اٹھ کر باہر جانے لگی انل آنکھیں موند کر ریٹی ہوئی تھی وہ مہت جو وہ احساس ہوئے انسان وہ اپنے تیز دھڑکتے ہوئے دل سے اچانک جھٹکے سے آنکھ کھول کر اٹھی اسی دشمن جان کو سامنے دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے کھڑی ہونے کے چکرہ میں وہ اُلڑ کھڑا گئی تھی اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے سنبھال لیا وہ بھری بھری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر سے ماسک ہٹایا داریان ہمیں پتا تھا آپ ضرور آئیں گے انل اسے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اس کے گلے لگ کر شدت سے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی وہ بس اس کے گلد اپنا حسار مضبوط کرتا اس میں گہرا سانس بھرا تھا آپ نفرت کرتے ہیں تو کریں شدید کریں پر ہمیں ایسی سزا نہ دے ہمیں ہمارے بچے سے ملا دیں ہم مر جائیں گے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی وہ اس کے رونے میں اور وہ تڑپ وہ محبت سب محسوس کر سکتا تھا پر شاید اس کا دل پتھر ہو گیا تھا جو اس کے درڑپنے پر بھی نہیں پگل رہا تھا انل میری بات سنو رونا بند کرو ابھی تم نہیں مل سکتی بچے سے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت جلد ملواؤں گا بس تھوڑا سبر کرو ابھی تمہیں ہمارے بچے کی جان کو خطرہ ہے میں تم دونوں کو نہیں کھو سکتا پلیز سمجھو بات کو اور یہ بات کسی سے بھی شیئر مت کرنا بس تھوڑا بس داریان اس کے آنسو ساکھ کرتے اسے سمجھا رہا تھا انل درد اسے چیخ پڑی تھی انو مر گئی انل بس بہت ہوا آپ نے ہمیں مار دیا داریان مار دیا ایسا کون سا خطرہ ہے جس نے ایک بچے کو ماں سے الگ کر دیا ہے بولیں یہ سب آپ کا پلان ہے نا ہمارے باپا سے بدلہ لینے کا اس لئے آپ انہیں سزا دینے کے لئے کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے بچے سے بھی الگ کر دیا ہے جیسے ہم نے محسوس تک نہیں کیا اس کا ہسنا اس کا رونا تک نہیں دیکھا ارے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمارا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی پھٹ پڑی تھی وہ بھوٹ بھوٹ کر روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی داریان میں تو جیسے ہمت ہی ختم ہو گئی تھی اس کا درد اس کی تڑپ اسے بھی تڑپا رہی تھی لیکن اسے بچانے کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا وہ جانتا تھا اس نے گینگ کے لوگوں کو مارا ہے وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن اس کی وجہ سے انل یا اس کے بچے کو کچھ بھی ہو وہ برداشت نہیں کر پائے گا وہ اب ایک اور فیملی نہیں کھونا چاہتا تھا انل پلیز بات کو سمجھو وہ لوگ بہت خطرناک ہیں وہ لوگ ہمارے بیٹے کو مجھے تمہیں مارنا چاہتے ہیں تم پلیز واپس پاکستان چلی جاؤ میں بہت جلد آؤں گا تمہارے پاس ابھی میری بات سمجھو داریان نے اس کے آگے بیٹھ کر نم آواز میں کہا اسے ترپا کر وہ خود نہا سکون سے رہتا تھا پلیز یہاں سے چلے جائیں ہم سے بہت دور چلے جائیں ہم سکون سے مرنا چاہتے ہیں آپ جائیں انو تمہا خراب ہو گیا ہے تمہارا ہاں ہو گیا ہے وہ چلائی داریان سخت گھری سے اسے دیکھتا اس کے بازو اپنی گریفت میں لیے انل سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ پا رہا تھا تم اسے نفرت نہیں کر سکتی صحیح کہاں نہیں کر سکتی یہ اختیار آپ کے پاس ہے اسے آپ بات اچھے سے نبھانا جانتے ہیں پلیز جائیں یہاں سے چلے جائیں انل اسے دور ہوتے ہوئے رو کر واشنوں میں بند ہو گئی داریان نے زور سے آنکھیں بند کی گہرا سانس لیتے وہ نیچے آیا تھا ابھی بھی کوئی قصر رہ گئی تھی اسے تڑپانے میں جو پوری کرنے آگے حیات صاحب نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا آپ لوگ پاکستان چلے جائیں کل انل کو بھی لے کر جائیں اس کو یہاں خطرہ ہے داریان بولتا وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا پیچھے حیات صاحب اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے رات کے بارہ بجرے تھے انل کو نین نہیں آ رہی تھی اسے بہت خبرات ہو رہی تھی اس لیے وہ تازی ہوا کھانے کے لیے باہر نکل آئی تھی اس کے بابا کا روم بند تھا شاید وہ سو رہے تھے انل نے دیکھا بی جان بھی سو رہی تھی وہ لانگ کاؤٹ پہن کر باہر نکل آئی وہاں کا موسم بہت تھنڈا تھا آج سنو فال ہو رہی تھی انل لونگ کورٹ میں ہاتھ ڈالے سڑک پر چل رہی تھی اسے بال کھلے بکھرے ہوئے تھے سرک ناک سرک آنکھیں رونے کی وجہ سے سردی میں اس کے گال بھی گلابی ہو گئے تھے وہ اس وقت بہت حسین دلکش لگ رہی تھی وہ اپنی خوبصورتی سے کسی کو بھی متاثر کر سکتی تھی جس سے وہ انجان تھی اسے محسوس ہوا کوئی اور بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے اسے پیچھے وہ مکمل سیاہ تھا اور وہ اداس سے مسکرائی آنسو ابھی بھی بہ رہے تھے اس بے وفا کی وجہ سے ہمارا پیچھے کرنے سے کیا ملتا ہے آپ کو انل نے آگے چلتے اسے پوچھا جو اس کے پیچھے تھا سکون بہت سکون تمہیں کیا ملتا ہے وہ اسے دور جانے سے وہ اس کے محسوس کر جانے پر دل سے مسکرائیا تھا سکون ایک جواب آیا تھا اتنا روتی کیوں ہو وہ اب اس کے ساتھ چلنے لگا تھا یہ سوال رونے والوں سے نہیں رولانے والوں سے پوچھنا چاہیے تھا اس کی آواز رونے سے بھاری ہو گئی تھی میرے ساتھ چلو گی زید اب اس کے آگے آ گیا تھا انل نے تیزی سے خود کو رکا ورنہ دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا کیا مسئلہ ہے آپ کا کیوں ہمارا پیچھے نہیں چھوڑتے کیا آپ کو نہیں پتا ہم شادی شدہ ہیں کیا آپ داریان کو نہیں جانتے کیوں آپ دونوں ہمیں صرف دکھ دینا جانتے ہیں کیوں انل پھٹ پڑی اس پر اسے دھکا دے کر خود پیچھے ہوتے گہرے گہرے سانس لینے لگی کیوں تمہیں صرف اس کی محبت دکھتی ہے جبکہ وہ تم سے بین تاہا نفرت کرتا ہے کیوں تمہیں میری محبت میرا عشق جنون نہیں دکھتا کیوں میرا قصور کیا ہے یہی کہ میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں بولو بس انل بات ہوا تم اب اس کے ساتھ نہیں روگی صرف میری ہو اور دیکھو اس نے تو تمہیں چھوڑ دیا اس کا بدلہ بورا ہوا اپنا مطب نکال کر تمہیں زندگی سے نکال باہر ٹھینک دیا تو کیوں ابھی بھی اس کے عشق میں خود کو جلا رہی ہو زید غصے میں آ کر اس کے دونوں بازو پکڑتا اپنے قریب کرتے ہوئے غرائی تھا زید کی آنکھوں میں بھی پانی جمع ہو گیا تھا انل حیرت سے اس کے جنون کو دیکھ رہی تھی چھوڑیں ہمیں درد ہو رہا ہے انل درد سے رو پڑی تھی سوری لیکن پلیز مجھے مت تڑپاؤ انل میں بہت زیادہ محبت کرنا ہوں تم سے پلیز مجھے اپنی زندگی میں آنے دو تم پلیز اب صرف میری بن جاؤ زید نے جنونی انداز میں کہا تھا انل کو اب خوف آ رہا تھا زید سے انل داریان چلاتے ہوئے اس کا نام پکارا تھا جب سامنے دیکھا وہ اور زید دونوں قریب کھڑے تھے وہ ساتھ دیکھ سکتا تھا زید اسے ڈرارہا ہے داریان انل داریان کو دیکھتے اس کے پاس بھاگی تھی کہ زید نے بازو سے پکڑ کر اس پر گن رکھ دی اس پر داریان انل کو دیکھتا اس کے پاس آنے لگا تھا کہ گن کو دیکھ کر رک گیا اسے چھوڑ دو زید تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ورنہ ڈی ایر نے غصے میں بولا تھا اس کی آنکھیں زب سے سرک ہو گئی تھی میں نہیں تم چھوڑو گے اسے ابھی کے ابھی آزاد کو ریسے یہ اب میری ہے صرف زید جعفری کی سمجھے تم زید غصے کی شدت میں دھاڑا تھا وہ اب انل کو اپنے ہاں سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا اپنی پکواس بند کرو وہ صرف داریان حیدر خان کی ہے سمجھے تم اسے چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا ڈی اے کا بس نہیں چڑ رہا تھا وہ زید کا قتل کر دے ابھی بس بہت ہوا یہ جھوٹی محبت دکھانا بند کریں آپ لوگ محبت عشق کا مطلب بھی جانتے ہیں آپ لوگ نہیں صرف نفرت کا مطلب پتا ہے آپ لوگوں کو صرف نفرت عشق کرنا آتا ہے کبھی محبت کو محسوس کیا ہے کبھی محبت کی عزت کی ہے نہیں نہ صرف نفرت کی ہے آپ دونوں نے آپ کے دل میں محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ دونوں کا دل سیاہ ہو چکا ہے بس بہت ہوا ہم نہیں ہیں کسی کے ہم کسی کے قابل نہیں ہیں اگر ہوتے تو یوں بے سہارا نہیں چھوڑے جاتے ہم انہل پھٹ پڑی تھی آج دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ غصے غم میں بولے جا رہی تھی کہیں نہ کہیں ان دونوں کو بھی شرمنگی ہوئی تھی کاش ہم مر جائیں آپ لوگوں نے ہماری زندگی عذاب کر دی ہے دور رہیں ہم سے اگر کوئی بھی ہمارے قریب آیا تو ہم خود کو ختم کر دیں گے انہل نے خود کو چھڑواتے ہوئے چلا کر کہا اور وہاں سے بھاگتے ہوئی گئی داریان زید کو نفرت سے گھورتا انہل کے پیچھے بھاگا زید بھی غصے میں اس کے پیچھے گیا تھا داریان جلد سے جلد اس تک پہنچ کر بازو پکڑتا اسے رکنے لگا تھا انہل میری بات سنیں نہیں آپ ہماری سنیں آپ جانتے ہیں عشق کی منزل موت ہوتی ہے محبوب کے لئے تو تڑپنا پڑتا ہے نا تو ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں داریان ہم سے آپ کی دوری برداشت نہیں ہوتی اور ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں آپ کی محبت کی عزت کرتے ہیں پر ہم عشق کر چکے ہیں عشق صرف ایک بار ایک انسان سے ہوتا ہے اور وہ ہم کر چکے جیسے آپ کر چکے ہیں بس اب ہماری آخری خواہش ہے ہمارے بچے کا خیار رکھنا آپ دونوں اسے برا آدمی نہیں بنانا اور پلیس ہمارے بابا کو کوئی تکلیف مت دیں اسے معاف کر دیں وہ بہت محبت کرتے تھے ماما سے وہ راتوں کو روتے ہیں ان کے لئے ان سے معافی مانگتے ہیں ہم جانتے ہیں ان سے غلطی ہوئی وہ شرمندہ ہیں غلطی تو انسان سے ہوتی ہے نا آپ تو یہ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں داریان آپ نماز پڑھتے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو ان چیزوں کا مطلب نہیں پتا کہ کسی کو معاف کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں بنتا پھر کیوں آپ ایسے برے بنتے ہیں سب کی نظروں میں کیوں آپ ایسے کام کرتے ہیں جس میں سکون نہیں آپ ہمارے بابا کو سزا دے رہے ہیں تھے تو ہمیں تکلیف پہنچا کر اب تو خوش ہو جائیے آپ ہم سے ہمارا وجود کا حصہ چھین لیا آپ کیا چاہتے ہیں آپ پلیس ہمیں اکیلا چھوڑ دیں ہمیں اب صرف سکون چاہیے اب مزید حمد نہیں یا کچھ بھی سینے کی اب بس کر دیں روک لیں خود کو انل غصے میں اپنا بازل شڑوا کر اس پر چلا اٹھی تھی اس کی سانسیں پھر رہی تھیں انل انل کو ہلکا سا چکر آ گیا تھا وہ لڑکھڑا کر گرتی اس سے پہلے داریان نے اسے سنبھال لیا تھا انل سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت فکر مندی تھی اس کے لیے وہ زخمی سا مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور زیادہ تھوڑا دور کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا انل اپنی گرفت مضبوط بناتے سر رکھے ہوئے تھی اور داریان نے بھی اس کے اردگرد اپنا حصار مضبوط کیا انو تم ٹھیک ہو پلیس بتاؤ داریان پریشانی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم بلکل ٹھیک نہیں ہیں ہمیں بہت درد ہوتا ہے ہم بہت زخمی ہیں داریان ہم سے ہمارے وجود کا حصہ لے کر آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہیں آپ اتنے ظالم نہیں جتنا بنتے ہیں پلیس ہمارے بچے کا خیار رکھنا اسے بہت اچھا نیک انسان بنانا اس کی زندگی میں کوئی انل نہیں آنی چاہیے اس کی زندگی میں ایک خوبصورت مضبوط ہم سفر لانا آپ انل اسے تھوڑا دور ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار نرمی سے کہا اس کی آواز رونے سے بھاری ہو گئی تھی آنسوں ابھی بھی بہ رہے تھے سوری پلیس سچ یہ ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا پلیس انو ایک موقع دو میں ہمیشہ تکلیف میں رہا ہوں تمہارے ہونے سے مجھے سکون ملتا ہے یہ سکون مت چھنو داریان نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکرایا دونوں نے آنکھیں مونگنی تھی ہمارے پاس اب کوئی سکون نہیں چھننے کا حق صرف آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ایسا کوئی حق نہیں انل نے اسے دور ہوتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا تھوڑا دور زید کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئی آج اس کا یہ انداز دونوں کو حیرت میں ڈال رہا تھا ہم آپ کی فیلنگ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم خود اس جگہ پر ہیں جہاں آپ ہیں بس بات صرف یہ ہے کہ آپ کا محبوب کوئی اور میرا کوئی اور ہے پتہ ہے ہم نے کبھی باہر کی ایسی دنیا نہیں دیکھی ہمیشہ لاد پیار دیکھا صرف کبھی نفرت لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا نہ ہی سمجھا اور آج ایسا لگتا ہے اس چیزوں سے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے ہمیں نہیں پتا آپ کی محبوب کیسی ہے ہمارے لیے لیکن محبوب عشق میں کبھی محبوب کو تکلیف نہیں پہنچاتے اسے تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا پر آپ دونوں کی محبوب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے آپ اس کی عزت نہیں کرتے اس کی توہین کرتے ہیں اسے سمجھتے نہیں اسے محسوس نہیں کرتے صرف بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے لیکن آپ دونوں دشمن سے زیادہ دوست اچھے لگتے ہیں اگر آپ ہماری عزت محبوب کرتے ہیں تو پلیز ہمارے بچے کو کبھی تکلیف مت پہنچانا ایک دوسرے کی دشمنی میں پلیز وعدہ کریں پہلی بار کچھ مانگ رہی ہوں آپ سے کیا آپ نہیں دیں گے انل بولتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا زید کی آنکھوں میں پانی تھا اس کا دل دھڑک رہا تھا اس کی باتوں سے شرمنگی بھی ہوئی تھی اسے دیکھ کر پھر اس کے ہاتھ کو دیکھتا وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہاں میں سر ہلایا انل مسکراتے ہوئے اپنا سانس ہوا میں چھوڑتی وہاں سے جانے لگی تھی داریان آج اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا آج وہ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھی اس کا ایک الگی روک تھا آج انل رکو کہاں جا رہی ہو آپ سے بہت دور جانا چاہتی ہوں کیا تم ہمارے بچے سے نہیں مننا چاہتی داریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رکا انل اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑی تھی کہ اس بات نے قدم روک دیئے تھے اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسوں پر ضبط کیا اسے اب آپ کی ضرورت ہے ہماری نہیں یہ لفظ اس نے کیسے بولے تھے یہ صرف وہ جانتی تھی وہ تیزی سے آگے بڑی تھی کہ پیچھے سے داریان نے جلدی سے اسے اپنے حسار میں لیا وہ آنکھیں بند کر کے خود کو رونے سے رکا لیکن آنسوں پھر بھی بند نہیں ہوئے تھے داریان اس کے بالوں میں مو دیئے اسے رکنے لگا تھا پلیز مت کرو یار میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے عشق کرنے لگا ہوں مجھے یہ سزا مت دو میں تم سے تمہارے باپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا بس ایک بار تم واپس آجو میرے پاس ورنہ مجھے مجبور مت کرو سختی کرنے میں کہاں سے آئی ہے تمہارے اندر آج یہ حمد داریان گریفت سخت کرتا غصے میں اس کے کان میں بولا تھا حمد ایک عورت میں تب آتی ہے جب تک اسے کوئی توڑ کر نہیں جاتا جب تک ایک ماں کو اس کے بچے سے دور نہیں کیا جاتا جب تک ایک شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کرتا جب تک اسے کوئی محبت میں نہیں توڑتا تب تک حمد نہیں آتی جب تک ٹوٹی ہوئی نہ ہو بس بہت ہوا ہم نے کہا نا ہم سے دور رہیں اندر کا ضب جواب دے گیا اور وہ خود کو چھوڑ کر وہاں سے تیزی سے بھاگی تھی داریان زید دونوں خوف زدہ ہو گئے تھے اس کے اس طرح بھاگنے سے کیونکہ وہ آس پاس نہیں دیکھ رہی تھی وہ روتے ہوئے دیوانا وار بھاگ رہی تھی لندن جیسا شہر روشنیوں سے بھرا ہوا انسانوں کی بھیڑ تیز رفتار سے چلتی ہوئی گاڑیاں اندر رک جاؤ پلیز داریان اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا زید بھی اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن آج وہ شاید کسی کی نہیں سننا چاہتی تھی اندر رک جاؤ پلیز زید اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا لیکن وہ تو آج کچھ بھی نہیں سن رہی تھی اندر رک جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا میں نے کہا رکو داریان نے بھاگتے ہوئے کہا آج بھی وہ دھمکی دینے سے باز نہیں آیا پر انل نے تو جیسے سوچ لیا تھا وہ ان دونوں سے بہت دور چلی جائے گی وہ اب خود کو بے وکوف نہیں ہونے دے گی ان کے ہاتھوں سے خود کو بہت کچھ دیکھ لیا اس نے اپنی اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی آنکھوں پر دھن چھا رہی تھی سانسے پھول گئی تھی پر اس نے آج حمد نہیں ہارنی تھی وہ دوسری سائیڈ مین روڈ پر بھاگنے لگی تھی یہاں گاڑیوں کا بہت شور تھا انل تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی زید داریان حلق کے بل چلا اٹھے تھے اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کا ایسا حال دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی داریان زید دونوں ہی اپنی جگہ بودھ بن کر کھڑے تھے دونوں کی دھڑکن چلنے سے انکار کر رہی تھی اب تو جیسے دل تھا ہی نہیں سینے میں ہر طرف خاموشی تھی وہ اداس ہمائے وہ ماسوم چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے لہر آیا تھا یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے تو جانتا تھا وہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں پھر بھی تم یہاں آئے تم نے مارا ہے اسے تم نے زید ہوش میں آتے داریان کا کالر پکڑتے اس پر دھاڑا تھا انل نہیں اس نے خود کی آواز کھائی سے آتی محسوس کی تھی وہ ہوش میں آتے اس کی طرف بھاگا تھا وہ زمین پر اوندھے موں گری ہوئی تھی داریان تیزی سے اس کی طرف گیا اسے سیدھا کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جو خون سے بھرا ہوا تھا انل انل آنکھیں کھلو تمہیں کچھ نہیں ہوگا انل پلیز مجھ سے باتیں کرو انل داریان جنونی انداز میں اسے پکا رہا تھا زید بھی بھاگتے ہوئے اس کے سامنے گفنوں کے بل بیٹھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا لال چہرہ دیکھا ان کے دل صرف خوف سے بہت تیزی سے دھڑک رہے تھے انل اپنی کم ہوتی سانسوں سے ان دونوں کو دیکھا اس کی بات ہلکی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اس نے اپنی اکڑی ہوئی سانسوں سے بولنے کی کوشش کی ہمارے بچے کا خیال رکھنا ہمارے بابا کو ماف کر دے انل پلیز رک جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ ایسا مت کرو مجھے ماف کر دو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا پلیز تمہیں کچھ نہیں ہوگا وہ اٹک کر سانس لیتے ہوئے بول رہی تھی داریان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے اس سے مافی مانگی تھی انل پوری طرح اس کے بازوں میں تھی اس کا ایک ہاتھ زیاد نے پکڑ رکھا تھا اسے جلدی سے ہاسپیٹر لے کے چلو اٹھاؤ اسے زیاد چلا رہا تھا اس پر وہ اس کے معصوم چہرے خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس کے گرتے ہوئے آنسوں انل کے چہرے پر گر رہے تھے ہمیں کہیں نہیں جانا ہمارے بچے کو اچھا آدمی بنانا پلیز اسے کبھی آپ دونوں جیسا نہیں بننے دینا ہمیں اب اور حیمت نہیں جینے کی آپ لوگ پلیز برا کام مت کریں انل پلیز مت کہو ایسے ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے اسے اٹھاؤ جلدی کرو انل زیاد خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ بھول رہا تھا اس کی آنکھیں بند ہوتے دیکھ دونوں چلا اٹھے انل سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے ان کا انداز روتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے اداس مسکرائی دونوں کو اس کی مسکرہت نے مار دیا تھا سکون چاہیے ہم یہاں بہت تڑپ چکے ہیں وہاں نہیں تڑپنا چاہتے داریان انل نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے کہا وہ بہت آرام سے سانس لے رہی تھی اب انل پلیز تمہیں میرے ساتھ رہنا تھا نا پھر کیوں اکیلا چھوڑنا چاہتی ہو تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں ہونے دوں گا داریان جنونی ہو کر بولتا اسے وجود کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور زید نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھا دی بھائی صاحب کچھ پتا چلا انل کہاں ہے پتا نہیں کب میری آنکھ لگ گئی وہ کیسے گئی کچھ نہیں پتا بی جان نے پریشانی کے عالم میں کہا تھا ہاں میں نے داریان سے پوچھا کال کر کے اس نے کہا انل اس کے ساتھ ہے پتا نہیں وہ کیا چاہتا ہے کیوں میری معصوم بچی کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور لاکر کھڑا کر دیا ہے وہ بہت سمجھداروں والی باتیں کرنے لگی ہے کب بڑی ہو گئی پتا ہی نہیں چلا میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا بی جان انم کی بدعا لگیا مجھے آج تک سکون سے نہیں سویا میں آج اپنی بیٹی کو اپنے بچے کے لیے تردپتا دیکھ کر انم کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا ہے حیدر کے صبر دکھ کا پتا چر رہا ہے میں بہت برا ہوں میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی برباد کر دی اور آج دیکھو زندگی مجھ سے بدلہ لے رہی ہے مقافات عمل تو دینا پڑتا ہے نا حیات صاحب اپنی غلطی گناہ پر رو رہے تھے آج یہ زندگی ہے یہ دنیا ہے یہ جو یہاں گناہ کرو گے اس کا حساب اسی دنیا میں دے کر جانا پڑتا ہے ڈیڈ ارے کیا ہوا آرام سے جاپی صاحب زید کا چلا کر پکارنا پسند نہیں آیا تھا وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے یہ سب تم نے کیا ہے نا بے غیرت انسان تجھے اگر اس سے دشمنی تھی تو اسے لیتا اس ماسون کو کیوں مارا بولو زید غصے میں شدت میں دھڑا اس کمینے انسان پر رشید جو اس کے باگ کے پاس بیٹھا شراب سے آج جشن منا رہا تھا ڈی اے سے بدلہ لینے کا تجھے کیوں آکھ لگیا وہ تو تیرا بھی دشمن تھا نا اور اس نے میرے بھائی کو مارا تھا میں اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا بول میں نے بھی اس کی کمزوری پر وار کیا اس نے مجھے ترپایا تھا اب وہ ترپے کا پوری زنگی ارشد اپنی شیطانی کہکہ لگا کر ہسا تھا زید غصے میں اسے مارنے کو لپکا تھا کہ اس کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا جعفری صاحب نے اپنے بیٹے کے جنون کو ناگواری سے دیکھا تھا تو کیا سمجھتا ہے اب تیری زنگی میں سکون ہوگا اب تو تیری بربادی شروع ہی ہے سالے اب دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم زید کی سرخ نظروں میں انتقام نفرت تھی وہ اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا چپ چاپ سے اس کے بچے کا بتا دو تمہارے لئے بھی فائدہ ہوگا سچ میں ڈیل کر لو میرے ساتھ مل کر کمینے تیری تو تجھ سے کمینے کو زندہ ہونا نہیں چاہیے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جان سے مار دوں گا تمہیں زید خود کو چھڑواتا ہوا دیوانہ وار اسے مارنے لگا ان کے آدمی اسے چھڑوارے تھے مل گیا تمہیں سکون میرا سکون برباد کر کے اب تو خوش ہونا تم اپنی دنیا میں داریان بکھرا ہوا سا ہولیا لیے وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھا اس قبر کو دیکھ رہا تھا جو گلاب کی چادر چڑھائے ہوئے سکون سے اس کی مہگ میں تھی اس پتھر پر لکھا ہوا تھا انل بنت حیات شرازی کیوں کیا ملے ساتھ ایسا کیوں مجھے اکیلہ چھوڑ کے چلی گئی تم کیوں مجھے بے سکون کر دیا انل پلیز واپس آجو پلیز داریان شدہ سے روتے تڑپتے ہوئے اسے پکا رہا تھا جو سکون سے سو رہی تھی اپنی دنیا میں اور آج وہ تڑپ رہا تھا اس کی خاموشی میں تم نے کہا تھا اسے میری ضرورت ہے لیکن اسے میری نہیں تمہاری ضرورت تھی انل اسے ابھی بھی تمہاری ضرورت ہے پلیز واپس آجو داریان نے روتے ہوئے کہا اسے آج پتا چل رہا تھا وہ انل کے بغیر ادھورا ہے اسے تڑپا کر آج خود اس مقام پر ہوا اسے تو تم نے مارا ہے تمہاری بے وفائی نے مارا ہے میرے نصیب میں وہ نہیں تھی لیکن تمہارے پاس تھی پر تم نے قدر نہیں کی تم نے اپنی نفرت میں اسے مار دیا زید نے گلاب کے پول اس کی قبر پر رکھتے ہوئے اس کو دیکھ کر کہا جس کی آنکھیں رونے سے بہت سرک ہو گئیں تھیں وہ ٹوٹا ہوا ہارا ہوا انسان بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا زید نے پھر سے اس قبر کو دیکھا اس نے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا پلیز بولو اسے واپس آجائے میں بہت تھک چکا ہوں میں معافی مانگتا ہوں میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ کبھی اس کے جذبات کی قدر نہیں کی پر میں سچ کہتا ہوں میں بے حد عشق کرتا ہوں اس سے میں کبھی بھی اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا داریان نم آواز میں بولتا اس کی قبر کو نظروں کے حصار میں لیے کہا تھا جھوٹ مت بولو یا پھر کاش تم اس کی زندگی میں نہیں آتے زید بے آواز آنسو بہا رہا تھا کاش ہم دونوں ہی اس کی زندگی میں نہیں آتے تو شاید آج وہ زندگی سے یوں پھار نہیں مانتی داریان آج پشتا رہا تھا وہ آج اس کے لئے تڑپ رہا تھا جو کبھی اس کے لئے تڑپتی تھی اس کے عشق میں مرتی تھی آج وہ دونوں اس کے عشق میں مر رہے تھے تڑپ رہے تھے انسان زندہ ہے تو اس کی قدر نہیں جب چلا جائے تو اس کا مقام پتہ چلتا ہے زندہ ہے تو اس کی برائیاں ہیں چلا جائے تو اس کی اچھائیاں سامنے آتی ہیں کاش کہ ہم زندہ لوگوں کی قدر کر سکتے کاش کہ ہم انہیں وہ محبت پیار عزت مان دے دے جو ہم ان کے چلے جانے کے بعد دیتے ہیں انل پلیس مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں بہت ستایا ہے کاش اس رات میں تمہارے پیچھے نہیں آتا کاش زیاد داریان جانتے تھے ان کی دشمنی کتنی ہے وہ لوگ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو بھی ان کے قریب آتا تو ان کی دشمنی کی بھنٹ چڑھ جاتا تھا اور آج ان کی کمزوری انل تھی جو ان کے دشمن کے سامنے آگئی تھی زیاد داریان دونوں نے ارشد کے بہت سے لوگوں کو مار دیا تھا ان سے ایک جنگ شروع ہو گئی تھی ان دونوں کی لیکن وہاں سے بھاگ گیا تھا لیکن اس کے خون کے پیاسے ڈی اے زیاد آج تک اسے ڈھونڈ رہے تھے ان کی گینگ میں سب کو پتا چل گیا تھا ڈی اے کو بیٹا ہوا ہے اور وہ اب اس کے بیٹے کو حاصل کرنا چاہتے تھے پر وہ کہاں تھا یہ صرف ڈی اے زیاد جانتے تھے جنہوں نے انل سے وعدہ کیا تھا وہ اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے اور وہ آج اپنی معصومیت اپنے لاد اپنے عشق میں مار دی گئی تھی یا پھر شاید وہ مر کر بھی زندہ تھی ان دھڑکتے دلوں میں جن میں ان کے لیے پیار عشق محبت عزت تھی وہ دونوں اس کی قبر کے آگے بیٹھے اس کی خاموشی سن رہے تھے وہ تڑپ رہے تھے اسے دیکھنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے پر دونوں نے بہت دیر کر دی اپنی اچھائی دکھانے میں اور اس معصوم کی جان لیلی نفرت میں کچھ سال بعد بابا آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے چلیں اٹھیں بیراج نے اپنے بابا سے کہا بیٹا بس وہ حادثہ نہیں بولتا اپنے بھائی کو کھو دیا اپنی جان سے پیاری بچی کو کھو دیا پتہ نہیں کیسے ہم سانس لے رہے ہیں حمدان صاحب نے نم آواز میں کہا وہ آج تک اپنے بھائی کی موت انل کو نہیں بھلا پا رہے تھے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا لیکن آپ دیکھنا جس نے بھی یہ کیا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں رہے گا اسے بھی ایک دن سزا ملے گی بیراج نے نفرت میں کہا بابا یس بابا کی جان کیا ہوا بابا ماما کو بولے نا ہمیں آئس کریم نہیں لے کے دے رہی وہ وہ چھ سالہ گلابی سفید رنگ بڑی بڑی آنکھیں سلکی بال آگے سے ماتھے پر کٹ ہوئے گال پر ڈیمپل پڑتے تھے وہ بہت کیوٹ بلیک فراک میں بلیک چائنیز جیسی دکھنے میں لگتی تھی کبھی کبھی دافیا کو لگتا تھا کہ اس کی بیٹی بدل تو نہیں گئی پھر بیراج کی گھری سے چک ہو جاتی تھی یہ ڈول دیکھنے والی بیراج دافیا کی خوبصورت سی ڈول تھی اوکے دادا کو دوائی دے کر چلتے ہیں آپ کی ماما کی کلاس نینے اوکے بیراج اسے بولتا اپنی بابا کو دوائی دینے لگا تو وہ ڈول اپنے دادا سے باتیں کرنے لگی پھر کیوں میری ڈول کو آئس کریم نہیں دے رہی آپ بیراج اسے گود میں اٹھائے روم میں آتے ہوئے کہا تھا دافیا نے کپڑے سیٹ کرتے ہوئے انہیں دیکھا پھر مسکراتے ہوئے ان کے پاس دئی پھر سے آفی ڈول نے کمپلین کی نو ماما آپ کپک چینج مت کریں پلیز وہ کیوٹسی ڈول ایک آدھا سے اپنی ماما کو کہا تھا بیراج نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چوما بیراج آپ نے اسے بہت سر پر چڑھایا ہے دیکھیں کیسے بات کرتی ہے اور آئس کرنگ کا بولا ہے نا تو اس نے آپ کو تو اس نے اپنی غلطی تو بتائی نہیں ہوگی دافیا نے اپنی بیٹی کو گھرا ماما بابا آپ ماما کو کنٹرول نہیں کرتے وہ اپنی ماں کو خفگی سے دیکھتے ہوئے اپنے بابا سے کہنے لگی یار دافیا کیوں میری ڈول کو بولتی ہو کھانے دونا اسے جاؤ آپ بیجان سے بولو آپ کو دے دیں گی اوکے وہ بیراج اسے گھل سے اتار کر بولا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماما کو دیکھنی آنکھیں بند کر کے کھولی کھول رہی تھی تب ہی روکا میں نے ایک دن میں دو آئسکرم کھا لیتی ہے پھر پیٹ خراب ہو جائے گا اور آپ ہیں کہ اسے سر پر چڑھا رکھا ہے پتہ نہیں کیوں غصہ دلاتے ہو دونوں دافیا غصے میں بیراج کو ڈانٹ رہی تھی بیراج دلچشپی سے اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھا تھا ایک بات بتاؤں کیا غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو یار سچ میں ایسا کیا کھاتی ہو بیراج نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا وہ ناراضح تھی اسے میں نہیں آپ اور آپ کی بیٹی کھاتے ہیں میرا تماغ اچھا یار اب کم لوں گا اس کی سائیڈ آپ کی زیادہ بس بیراج نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے محبت سے کہا ایسی بات نہیں ہے مجھے ڈر لگتا ہے کس سے ایک اور انل سے جس طرح آپ اپنی دوڑ کو بے حد لاد میں اس کی حرزت پوری کرتے ہیں اسے چوٹ لگنے سے پہلے ہی اس کا علاج کر لیتے ہیں اس کے آنسوں گرنے سے پہلے ہی اسے ساپ کر دیتے ہیں ان سب چیزوں سے ڈرتی ہوں پلیز میں جانتی ہوں وہ آپ کی جان ہے لیکن اسے چوٹ لگتی ہے تو اسے رونے دے پہلے پھر اس کا علاج کریں وہ کوئی زد کرتی ہے تو اس وقت وہ پوری مت کریں بات میں اس کے لئے کوئی اچھا لے آئے دافیا بیراج کے سینے سے لگی نم آواز میں کہا تھا وہ انل کا نصیب دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی ایک اور انل نہیں لانا چاہتی تھی اس کی بیٹی میں صرف انل کی طرح بہت معصومیت اس کے بولنے کا انداز آیا تھا جو شاید بیراج بی جان کی وجہ سے آیا اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا میں اپنی بیٹی کو بہت مضبوط بناوں گا اسے لڑنا سکھاؤں گا اچھے برے کی تمیز سکھاؤں گا وہ ایک بہت اچھی انسان بنے گی دیکھنا ہم دونوں مل کر چیخ پر زافہ بھاگتی ہوئی آئی تھی یہ سوال کرنے سے پہلے وجہ بھی پوچھ لیا کرو ہان کیا تم پاگل تو نہیں ہوگے وجہ پوچھی تو ہے کیوں چلائے ہنان نے غصے میں کہا تو زافہ کہکہ لگا کر اسے گھر کر پوچھا پھر یہ میرے سامنے معصومت بنا کرو کتنی بار کہا ہے کام کے ٹائم اسے مستی مت کیا کرو یار یہ دیکھو میری شرٹ کیوں جلائی تم نے ہنان نے گھرتے ہوئے غصے میں کہا اور اپنی جلی ہوئی شرٹ آگے کی زافہ ایک نظر ہنان کو دیکھتے ہوئے اس جلی ہوئی شرٹ کو دیکھا اور پھر کیا ثبوت ہے میں نے جلائی ہے تو کیا اب میری معصوم بچوں پر الزام لگاؤگی ہنان نے اسے آنکھیں دکھائیں ہاں معصوم تم اور تمہارے بچے کیا سچ میں یہ معصوم لفظ کی بھی توہین ہوگی جو تم لوگوں پر بھی استعمال ہو اور ہاں دوبارہ اگر آپ ان کو گھرا تو یاد رکھنا میں کیا کروں گی زافہ اس کے قریب آتے اس کے کالر کو پکڑ کر بولی پھر اسے ٹھیک کرتے ہوئے پیچھے ہوئی مسکراتے ہوئے وہاں سے باہر گئی ڈیڈ آپ بھی معصوم سے بدلہ لے سکتے ہیں یہ اس طرح معصوم بن کر کھڑے ہونا اچھی بات نہیں اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے زویا ہنان کے پاس آ کر افسوس سے اسے دیکھ کر کہا ہنان اپنی بیٹی کی بات سنتا شرمندہ ہوا اپنی بزدلی پر ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک نہ آپ کیسے بدلہ لیتا ہوں رکو تو ہنان مسکراتے ہوئے بولتا زافہ کے پاس گیا میرے مام ٹیڈ کتنے معصوم ہیں اوف چلو ان کی لڑائی کی ویڈیو بناتے ہیں بعد میں سکون سے بیٹھ کر لڑائی دیکھوں گی ہائے کتنا سکون ملتا ہے پھڑا کروا کر ویلڈن زویا ہنان زویا خود کو دات دیتے ہوئے کہا اور پھر ان کی لڑائی کی آواز سنتے اپنا موبائل فون لے دی ان کے پاس گئی وہ بچمن سے اپنے ماں باپ کا پیار محبت والا لڑائی جھگڑا دیکھتے ہوئے آئی تھی اسے بھی اب ان چیزوں میں مزہ آتا تھا ہنان کی شرٹ جلا کر زافہ پر الزام لگوا دیا تھا اور اب اسی بات کا مزہ لے رہی تھی کیا تم میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے داریان نے اپنے دس سالہ بیٹے سے پوچھا تھا وہ سفید رنگ گری آنکھیں اور بکھرے ماتے پر بال وہ اس عمر میں بھی بہت خوبصورت تھا یہاں کے سکول کی لڑکیاں بھی اس پر لائن مارتے تھی پر اسے لڑکیوں کی یہ بات بہت زہر لگتی تھی نو اس کی طرف سے صرف ایک جواب آیا بس وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا باہر کھڑکی سے نیچے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا وہ ایک بورڈنگ سکول میں تھا داریان روز ملنے آتا تھا پر وہ شاید کسی بات سے ناراض تھا اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا تھا کیا تم ناراض ہو نو پھر بات کیوں نہیں کرتے بیزی رہتا ہوں پڑھائی میں یہاں خوش ہو بہت یہی نینہ چاہتے ہو یس کیا بنوگے وہی جو آپ نہیں داریان کو لگا وہ اپنا عکس دیکھ رہا ہو اور تھا بھی وہ بلکل اس کے جیسا دیکھتا تو تھوڑا بہت وہ انل کی طرح لگتا تھا بچپن میں وہ انل جیسا تھا لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا بلکل داریان کی طرح سنجیدہ سخت مزاد اس کے اپنے باپ سے نہیں بنتی تھی داریان کو لگا شاید وہ اسے ٹائم نہیں دیتا اس لئے وہ کرتا ہے ایسے لیکن وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا اس کے پاس انل کی یہی نشانی تھی جسے دیکھ کر وہ آتک زندہ تھا ان دونوں کو بچانے کے لئے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے اور آت دونوں ہی اس سے مو مڑے ہوئے تھے کیا تم اسے گلے نہیں لب ملوگے ساری میں لیٹ ہو رہا ہوں بائے وہ بیرکوی سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا داریان نے گہرا سانس لیا اسے لگتا تھا اسے سزا مل رہی ہے سنو تم سے زید جعفری ملنے آیا ہے وہ بھی اپنے باپ سے مل کر روم میں آیا تھا تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا داریان چلا گیا ہے کیا سچ میں کہا ہے وہ وہ بات خوش ہوا زید کا سن کر کیسے ہو بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں اس بار لیٹ آئے ہیں آپ تھوڑی ناراضگی میں بولا تھا پر خوش تھا اسے یہاں دیکھ کر تمہارا باپ یہاں آیا تھا وجہ وہ چاہتے تھے میں ان کے ساتھ جاؤں زید اس کے خوبصور چہرے کو دیکھا جو اپنے باپ کے ذکر پر مرجہ آ گیا تھا پھر گئے کیوں نہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور پلیس کیا ہماری بات کریں وہ بیزاری سے بولا زید مسکراتے ہوئے ہاں میں سرے لائے اور پھر دونوں اپنی باتیں کرنے لگے ہاں نہیں پلیس ہمارے ساتھ ایسا مت کرو اور اس کی قریب گیا تھا وہ چک رہی تھی چلا رہی تھی پر آج کوئی نہیں تھا اسے بچانے والا آج وہ اس دنندے کے پاس تھی انل نہیں وہ شخص چک اٹھا خواب سے اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اس کے دھڑکنے کی تیز رفتارت سے چل رہی تھی وہ گھبرایا ہوا تھا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی وہ کیوں وہ دھارتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا تھا یہ خواب اتنے سالوں سے اس کے پیچھے تھا وہ اس رات کے بعد سویا ہی نہیں تھا زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ایک انسان کی کہانی ختم ہوتی ہے تو دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے کسی کے مرنے سے کوئی مر نہیں چاہتا بلکہ اور جینا پڑتا ہے پھر سے ملیں گے بہت جلد اگلے راز کے ساتھ ایک نئی نفرت انتقام عشق کے ساتھ ہر راز پر ایک پردہ ہوتا ہے اس کے پیچھے والا پردہ وجود بے نکاب میں ایک راز ہوتا ہے کیا ہوا تھا اس رات جاننے کے لئے جڑے رہیں مہرہ شاہ کے ساتھ بہت جلد ملیں گے اگلے سیزن میں انل کی موت کے راز کے ساتھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی کہانی کا انڈ نہیں ہوتا کہانی چلتی رہتی ہے ایک کی اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو دوسری جینے والے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے